پہلے دنیا میں نے چھوٹا ہے پہلے میں نے چاہتا ہے پہلے میں نے چھوٹا ہے ہر ٹھوٹا ہے تمہارے دوسرے سواگت ہے آپ سب بھکا ایک بار پھر سے زمبان میں اومنس اور ساؤت ایفریقہ اومنس کا مقابلہ جاری ہے اس میں پہ اور یہ آپ کو بتا دو یہ تیسرا ایک دیوہ سے مقابلہ فیلال جاری ہے ان دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں اور دیکھنا دلچسپو کا دوستو اس میچ کے اندر کون سی ٹیم آتی ہے اور کون سی ٹیم بازی مار کے جاتی ہے اس میچ کے اندر زمبامبے اومنس کے ٹیم دوستو کھلنے والی ہے آج ساؤتھ ایفریقی اومنس کے ساتھ جہاں پر آپ سبھی بھائیوں کو بتا دو تیسرا ایک دیوہ سے مقابلہ دوستو کھل جانے والا ہے یہ کچھ شروع ہونے جا رہا ہے جہاں پر آپ سبھی بھائیوں کو بتا دیا تھے پچاس اوبروں کا مقابلہ دوستو یہ کھلا جانے والا ہے اور پچاس اوبروں کے اندر دیکھنا پڑے گا کتنے رنس بنانے میں کامیاب ہو پاتی آزم بامبے کی ٹیم یا پھر جو دوسری سائیڈ ہے وہ کتنے رنس بنانے میں کامیاب ہو پاتی ہے دوستو ٹاؤس جیتا ہے ساؤتھ ایفریقی کی ٹیم نے اور ساؤتھ ایفریقی کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے انہوں نے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو ساؤتھ ایفریقی کی ٹیم آپ دیکھ پائیں گے سکرین کے سامنے بلے بازی کرنے کے لیے آ رہے ہیں دونوں بلے باز جن کا نام ہے آپ کو انڈریہ سٹین جو کی آپ کو کپتان رہیں گی اور ویکٹ کیپر بھی آپ کو اس ٹیم کے لیے ہیں جو کی آپ کو اس کے بعد کھلنے کے لیے آنے والی ہیں اور دوستو ان کے ساتھ جو بلے بازی کرنے کے لیے آنے والی ہیں وہ ہیں آپ کو یہاں پہ انڈریہ اینڈیکشن تو یہ دونوں ہی کی دونوں آپ کو انڈریہ اینڈریہ نظر آ رہی ہیں تو یہ آپ کو فیلال پلائنگ ایلیون ہے اگر میں آپ کو پلائنگ ایلیون دکھانے کا پریاس کروں تو آئیے ذرا میں پلائنگ ایلیون آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں فٹا فٹ آپ لوگوں میں سے کافی سارے لوگ کہہ رہیں گے پلائنگ ایلیون دکھائیے تو میں آئیے ذرا پلائنگ ایلیون آپ لوگ کو دکھا دوستو اینڈری ایک سٹین ہے آپ کے پاس یہ باقی کی پلائنگ ایلیون آپ کو ساؤت ایفریقہ کی جہاں پر آپ دیکھ پائیں گے بلے بازی میں یہاں پر باقی کی جو پلائرز ہیں وہ نظر آ رہی ہوں گی ڈیل ماری ٹکر این ایکی بوش تیبوگو ماشی کی تازمین بریٹس ماتھی ہیں اس کے لئے بنیٹی ہیں جین ڈی کلرک ہیں تو ٹیم بڑی ساندار نظر آ رہی ہے اس سمیں پہ زمبابی کی اور سے دوستو گیند بازی کرنے کے لئے جو آ رہی ہیں گیند باز ان کا نام آپ کو نیاشا گوانزورا بلے بازی ساؤت ایفریقہ کی اور سے جو کرنے کے لئے آ رہی ہیں سلامی بلے باز وہ ہیں آپ کو انڈریہ سٹین اور اس کے بعد آپ کے پاس آناری ڈرکسن ہے جو کہ آپ کو بلے باز یہ بلے بازی آپ کو کرتی ہونے در آتی ہیں تو یہ آپ کو آپ کھیلنے کے لئے آ رہی ہیں دوستو آپ سے کچھ ہی پلک اندر آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے جو بھی لوگ اس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ ساؤت ایفریقہ کے ٹیم میں ٹاک زید کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا آج کے اس مقابلے کے اندر اور آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں لگتا ہے ساؤت ایفریقہ کے ٹیم آج بازی مارنے میں کامیاب رہے گی نیچے کومنٹ کر کے ضرور اپنی اپنی رائے بتائیے گا اس میچ کے بارے میں دوستو جو کی میچ کی شروعات ہونے میں کچھ ہی پلکہ سمیہ یہاں سے بچا ہوا ہے دوستو جی کچھ ہی پلکہ اندر آپ کو یہ میچ شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اس میچ کے اندر کونسی ٹیم جو ہے آج بازی مارنے میں کامیاب رہتی ہے آج کے اس مقابلے کے اندر دوستو آج ہے بائیس تاریک جی ہاں تو آج ہے بائیس تاریک اور آج دیکھنا دلچسپ ہوگا کس پرکار سے بلے بازی کرنے میں کامیاب ہو پاتی ہے آج یہ ساری ٹیم ہے جی ہاں تو دوستو فیلال بتا دو میچ کے شروعات آپ سے کچھ ہی پلکہ اندر ہونے والی ہے تو کیول کچھ پلکہ انتظار کرنا آپ لوگوں کو اور اس کے بعد یہ کھیل جو ہے شروع ہو جائے گا اور اس میں ہمارے ساتھ فیلال پندرہ لوگ جڑے ہوئے ہیں تو پندرہ لوگ کا بہت بہت سواگت ہے دھنیواز جڑنے کے لئے دوستو آپ سے بھی بھائیوں کا جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اس میں اس میچ کے اندر جہاں پہ زیمبامبے اومنس اور ساؤت ایفریکا اومنس کی جو ٹیمیں ہیں آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ بھیڑنے والی ہیں اور میچ شروع ہونے والا تو سب سے کچھ ہی پل کے اندر کچھ ہی پل کے اندر آپ کو یہ میچ شروع ہو جائے گا جہاں پر یہ دونوں سلامی بلے باز جو ہیں آپ کو آ چکی ہیں بلے بازی کرنے کے لئے تھوڑا سا اور انتظار کرنیے کے لوگ پانچ منٹوں کا پانچ منٹوں کے اندر آپ کو یہ میچ جو شروع ہوتا ہوا نظر آ جائے گا ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں اگر آپ لوگ کے سوال ہیں دوستو تو ضرور پوچھے گا آپ لوگ نیچے کومنٹ کر کے اگر سوال نہیں ہے تو کوئی الگ بات ہے لیکن سوال ہے تو آپ نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیا آپ کو چاہیے پلائنگ 11 اس ماچ کے لئے پلائنگ 11 کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس ٹین ہیں آپ کو اس ٹیم کے اندر بڑی اچھی ٹیم آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں ساؤت افریقہ کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو اور زمبامبے کی جو ٹیم ہے وہ بھی آپ کو بڑی زبردست نظر آ رہی ہے اس میں پہ تو دیکھنا پڑے گا دلچسپ ہوگا دیکھنا زمبامبے اور ساؤت افریقہ کے ٹیم میں آپ کو کس پرکار سے کھیل آج کے ماچ کے اندر دکھاتی ہیں جو بھی اچھا کھیلے گا دوستو وہ آج کے اس ماچ کو بازی مارنے میں کامیاب رہے گا کون رہے گا وہ کون سی وہ ٹیم ہے جو آج بازی مارنے میں کامیاب رہے گی دیکھنا دلچسپ ہونے والا آج کے اس ماچ کے اندر آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے جو بھی لوگ اس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ دھنیواز جڑنے کے لئے اس ماچ کے اندر ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اگر آپ نے تک لائک نہیں کیا تو اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اور یہ مقابلہ دوستو شروع ہونے میں اب تین منٹوں کا کیول رکی والس میں بچا ہوا اور دیکھ لیتے ہیں کتنے لوگ آ چکے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر پندرہ لوگ آ چکے ہیں کیا بات ہے دھنیواز دوستو پندرہ بھائیوں کا جھڑنے کے لئے ساؤت ایفریکہ ومنس کی ٹیم بلے بازی کرنے کے لئے آ رہیے یہاں پہ انڈری سٹین آ رہی ہیں اور انڈری سٹین کی ساتھ آ رہی ہیں بلے بازی کرنے کے لئے اس سمیں پہ جو دوسرا نام ہے وہ ہے انیری ڈیریکسن جی ہاں تو یہ دونوں بلے باز آپ کو بلے بازی کرنے کے لئے اور گین بازی میں اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو گین بازی میں مجھے جو نظر آ رہی ہیں گین بازی جو ہیں کس پرکار کی گیند بازی آج کرنے میں کامیاب رہ پاتی ہیں آج کے اس میچ کے اندر اس ٹیم کے خلاف کیا آپ کو لگتا ہے نویاسا گنزارہ آج ساؤت آفریقہ اومنس کی ٹیم کی ویکٹ نکال پائیں گی یہ نکالنا ان کے لئے بہت ضروری ہے اگر آج کا یہ میچ جیتنا ہے تو کیونکہ اگر یہ ویکٹ نہیں نکالیں گے تو مسکلے ہو جائیں گی اس ٹیم کے لئے اور مسکلے بلکل بھی نہیں چاہے گی آج کے اس میچ کے اندر زمبابے اومنس کی ٹیم زمبابے اومنس کی ٹیم چاہے گی آج کے اس میچ کو بازی مارنا اور بازی مارنے کے بعد آگے بڑھ کے چلے جانا ہے تو دیکھنا ہوگا دوستو آج بازی مارنے میں کامیاب ہو پاتی ہے ٹیم یا پھر نہیں ہو پاتی ہے بنے رہی ہے بیمار ساتھ اسی پرکار سے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا آپ سبھی کے صحیح بھائی اگر آپ لوگ نے یہ کام نہیں کیا تو اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا دوستو یہاں پر میچ شروع ہونے میں دو منٹوں کا سمیہ بچا ہوا ہے پہلی گیند آپ کو اگلے دو منٹ کے اندر فیک ہی جانے والی ہے اگلے دو منٹ کے اندر دیکھنا دلچسپ ہوگا یہ کون سی کون سی بلے باز جو ہیں آپ پر آ رہی ہیں فلال گیند بازی کرنے کے لئے آ رہی ہیں اس میچ کے اندر دیکھتے ہیں کون آتا ہے بھائی لوگ دیکھتے ہیں کچھ ہی پل اور جی ہاں کچھ ہی پل اور دوستو اور یہ میچ آپ کو ہو جائے گا شروع ساؤت ایفریکا اومنس وزززززززم بامبے اومنس کون مارے گا بازی کون جائے گا آگے کون رہے جائے گا پیچھے یہ دیکھنا پڑے گا آج کے اس میچ میں کونسی یہ وہ ٹیم ہے جو آج اس ماچ کے اندر آگے نکلنے میں کامیاب ہو پائے گی تیسرا ایک دیوہ سے مقابلہ ہے اور ساؤت ایفریکہ اور زمبامبے وومنز کی ٹیمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھنٹی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے آلوک سنگھ کے چینل کے اوپر جہاں پر ہم لائیو ہیں اس وقت دھنیواد سبی بھائیوں کا جھڑنے کے لیے آلوک سنگھ کے چینل پر ہم لائیو ہیں اس میں پہ اور چلیے دوستو فیلال لائیو میچ شروع ہونے جا رہا ہے جی ہاں لائیو میچ ہم آپ کے لیے لے کر آ چکے ہیں ساؤت ایفریکہ اورمنز وزز زمبامبے اورمنز کے بیچ میں یہ مقابلہ دیکھ لیتے ہیں زرا کون کون ہے موجود ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ جتنے لوگ موجود ہیں نائس کومنٹریز کہہ رہے ہیں آپ سباسیس رجاک بھائی سواگت ہے سباسیس بھائی کیسے ہیں آپ دھنیواز جڑنے کے لیے دوستو فیلال پہلی گیند آنے والی ہے سیمنا کرنے کے لیے بلے باز تیار رہیں گے جو سٹرائک پر رہنے والی ہیں بلے باز ہوا رہیں گے آپ کو انڈریز ٹین اوورد ویگرز ہے بھاگیا امپائر کروس کیا آسٹم کے بار گین بلے باز نے اس گیند کو آسانی کے ساتھ کھیل دیا ہے اور گین جائے گے سیدھا اور سیدھا تھر میں باؤنٹری کے باہر جب تک اس گیند کو اٹھا کر تھو کریں گے موقع بلے باز کے پاس ایک بار پھر سے سنگل بٹورنے کا سنگل بھاگا بلے باز نے سنگل کے ساتھ اسکورو چلا بڑھ کر آپ کا ایک رنس پر کوئی بگٹ نہیں اگلی گین کرنے کے لیے تیار رہیں گے ایک بار پھر سے اوورد ویگرز سے گیند باز ہی کرنے والی ہیں سامنا جو کر رہی ہیں دوستو ایک بار پھر سے جو رن ہیں گے سٹرائپ پہ ہو رہیں گے آپ کو آنڈری سٹین کیا کریں گی دیکھتے ہیں آنڈری سٹین ایک بار پھر سے اوورد ویگرز سے گیند باز ہی کرنے والی ہیں سامنا کریں گے ایک بار پھر سے آپ کو تازمین بریٹس پہلی گیند کا سامنا کرنے کے لیے تیار آسٹم کے باہر گیند پڑھنے گا باہر کی طرف جاتی ہے بلے باز نے اس گیند کو دیکھا جانے دیا گین جائے گی سیدہ ویگٹ کی پر کہاں تو میں کوئی رن نہیں آئے گا ڈاٹ بول کے لیے ڈاٹ بول کے ساتھ سکورو چلا بڑھ کر دو رنس پہ کوئی ویگٹ نہیں دو گیند اقسم آفتی کے بعد آپ کو ساؤت ایفری گورنمنٹ کی ٹیم کا ہو چلایا چلیے اسی بیچ آور کی تیسٹی گیند کرنے کے لیے آپ تیار رہیں گی سیبانڈا گیند باز ہی کرنی ہے اس میں اگر ہم آپ کو بات کر رہے تو اس میچ کے اندر سیبانڈا کافی اچھی گیند باز ہے دوستو اگر ہم آپ کو بات کر رہے اس مقابلے کے اندر سیبانڈا کی گیند بازی بڑی کمال کی ہوتی ہے کیا سیبانڈا آج کے مقابلے کے اندر کمال کر پائیں گی دیکھنا پڑے گا دوستو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبھی لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا سبھی کے سبھی بھائی اگلی گیند آتی ہوئی اوہد وگٹ سے بھاگیں گے باز ہی کرنے کے لئے آمسٹم کے باہر گیت بہت ہی سندر شورٹ اس بار اور گیند جائے گی جب تک اس گیند کو اٹھا کر تھوکیا جاگا موقع ہے بلے بازے کے پاس سنگل بھاگنے کا سنگل بھاگا اور اسی بیچ تین رن ہو چکے ہیں اور ان تین رنوں کے ساتھ اپنے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اگر آپ نے اب تک یہ نہیں کیا تو اور نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی ضرور دبال لیجئے گا آپ سبھی کے سبھی بھائی جو بھی لوگ اس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ اسی بیچ اس ور کی اگلی گین لے کر آتی ہوئی سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے ایک بار پھر سے بلے باز اس بار اچھی گین تھی بلے باز نے اس گین کو واپس کھیل دیا گین باز کی دشاہ میں جب تک اس گین کو اٹھا کر تھوک گیا جائے گا موقع ہے بلے باز کے پاس ایک بھار سنگل بھاگنے کیا اس سنگل کے ساتھ ایک خادہ کھول لیا ہے فہلا ساؤتھ آفریقہ اومنس کے ٹیم نے بھی اور ساؤتھ آفریقہ کا سکور ہو چلا دو رنس پہ کوئی وکیٹ نہیں دو گئے ایک سمافتی کے بعد دوستو جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو ضرور لائک کر لیجئے گا اگر آپ نے تک یہ نہیں کیا تو اور نوٹیفیکیشن کا بٹنس ضرور دبائیے گا اگلی گیند آنے والی ہے سامنا کرنے لے تیار رہیں گے دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر کیا کرتے ہیں اس ور کی پانچی گیند آتی چوتھی گیند آتی امپائر کھلوس کیا یہ گین بڑا شورٹ اور اس چوکے کے ساتھ دوستو سکورو چلا بڑھ کر چھے رنس ہو چکے ہیں آنکھ لیگیند آتی ہو اسی بیچ اگلی گیند بازی کرنے کے لیے تیار رہیں گی امپائر کھلوس کیا اس بار یہ گیند ایک اور سنگل لینے میں کامیاب رہ جائیں گی بلے باز اس سنگل کے ساتھ یہاں پہ سات رنس پہ کوئی وگٹ نہیں ایک اور قسم آفتے کے بعد ساؤت ایفری گورنمنٹس کی ٹیم کے لیے جو بھی لوگ موجود ہیں دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور نوٹیفکیشن کا بٹن ضرور دابائیے گا سب یہ کے سب جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ لگتار اب نئے اور کی شروعات ہونے والی ہیں نئے اور کی شروعات میں دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں سامنا کریں گے آنڈری سٹینک باب فیس ہے جو کی چار گیندوں پہ چار بنا کر کھیلتے ہیں تازمین بریٹس اسے میں دو گیندوں پہ ایک رم بنا کر کھیلتے ہیں انہیں در آ رہی ہیں چلیے اگلی گیند پر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے بلے باز نئے اور کی شروعات ہونے والی ہے سولہ لوگ اسے میں ہمارے ساتھ آ چکے ہیں بہت بہت شکریہ دوستو سبھی بھائیوں کا جڑنے کے لیے اسی پرکار سے آپ بھی بنے رہے گا ہمارے ساتھ ویڈیو کو لائک کرتے رہیے سبھی کے سبھی بھائی چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں ہے چینل کو تو نوٹیفکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا سبھی کے سبھی بھائی اسی بیچ اگلی گیند آنے کے لئے تیار سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے نئے آور کے شروعات میں سٹرائک بجھ رہیں گے بلے باز ایک بار پھر سے انڈریس ٹین جو کی چار گیتے پر چار بنا کر کھیلتے ہوئیں اور ان کے ساتھی بلے بازی میں اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو بلے بازی میں دوستو جو بلے بازی کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں آپ کو بتا دو یہاں پر انڈریس ٹین جو کی چار بنا کر کھیل رہی ہیں اور ان کے ساتھی تازمین بریٹس جو کھیل رہی ہیں آپ کو دو گندوں میں ایک گرم بنا کر کھیلتے ہوئیں نئے آور کی شروعات ہوتی ہوئی اس سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے ایک بار پھر سے اگر بگر سے گین بازی کرنے والی ہیں جو کہ آپ کو یہاں پر انڈریس ٹین ایک بار پھر سے چار گیند میں چار بنا کر نئے آور کی شروعات آپ کو جوسفین کومو آ رہی ہیں گین بازی کرنے کے لئے اس نئے آور کے اندر آئے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں جوسفین نومو ایک آور کے اندر ساتھ چھے رندی ہے فلال پہلے آور کے اندر جہاں پر ایک وائٹ بول دی گئی تھی اور اس نئے آور کے اندر دیکھنا دلچسپ ہوگا کس پرکار سے گین بازی کرنے میں کامیاب ہو پاتی ہیں فلال گین باز جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کا بٹن دبا لیجئے سبھی کے صحیح بھائی اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اسی بیچ اگلی گین کرنے لئے تیار رہیں گی اگلی گین کرنے کے لئے تیار پہلی گین بڑھ یا شورٹ پیورا پر گیند آتی ہوئی بلے باز نے اس گین کو آسانک ساتھ موڑ دیا ہے گین جائے گی فائنل اے کے علاقے میں جب تک اس گین کو باؤنڈ پریلین سے ترو کیا جائے گا موقع ہے بلے بازو کے پاس سنگل بھاگنے کا سنگل بھاگا بلے بازو نے دوسرے کا کال کر دیا ہے اور ایک ہی رن کے ساتھ سنگل سٹونا پڑے گا بلے بازو کو اس سنگل کے ساتھ ہی دوستو سکور چلا بڑھ کر آٹھ پرنس پر کوئی بگٹ نہیں اس میں پہ ایک آورس اور ایک گین کس معافتی کے بعد اگلی گین کرنے کے لئے تیار رہیں گی جو بھی گین بازی کر رہی ہیں اس میں پہ وہ کر رہی ہیں آپ کو دوستو ہم دیکھیں گے تو آپ کو ان کومو آئی ہیں دوسری گین لے کر آتے ہیں اوڈ بگٹ سے ہم پائر کروس کیا اس بار کتمو کا استعمال کرتے ہوئے گین کو اٹھا کر کھیل دیا گین جائے کے سیدھا یہاں پر باؤنڈری کے باہر چار رنوں کے لئے یہاں گزب کا چوکہ لگا ہے بلے باز نے اور اس بار کوئی موقع نہیں کسی بھی فیلڈر کے پاس اس گین کو پکڑ لینے گا اور گین جو سیما رکھا کہ باہر سیدھے باؤنڈری کے باہر جائے گی چار رن مل جائیں گے بلے بازو کو کسی کے پاس کوئی موقع نہیں اس گین کو پکڑ کے دکھا دے اور گین سیما رکھا کہ باہر نکل گئے چار رنوں کے لئے تو اس چوکے کے ساتھ اسکور آپ سب ہی بھائیوں کو بتاتے ہیں یہاں پر بارہ پر کوئی وکیٹ نہیں ایک ورسو تین کی اندو ایک سنوافتی کے بعد ہو چلا ہے تو آپ سب بھی لوگوں سے ریکویسٹ رہے دوستو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کیجئے سب بھی کیسے ہوئی بھائی لائک کر دیا بہت بہت شکریہ آپ کا سبہ سیس رجاک بھائی لائک کرنے کے لئے جو بھی لوگ موجود ہیں تو آپ بھی سبسکرائب کرتے لئے چینل کو اگر آپ نے نہیں کیا تو اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا اس ورگی تیسری گیند آتی ہوئی اوہ دبکٹس امپائر کروس کیا یہ گیند آتی ہو اس ورگ پیرو پر گیند تھی بلے باز نے اس گیند کو آسانی کے ساتھ واپس گیند باز کی تشاہ میں کھیل دیا ہے گیند باز نے اپنے فالت روم کے اندر گیند کو پکڑ لیے کارڈ ڈارڈ بول آ جائے گا اس ڈارڈ کے ساتھ دوستو سکور چلا بڑھ کا بارہ پر کوئی ویکٹ نہیں ایک ورس و چار گیند اکس مافتی ہو چلیئے اس میں ساؤت افریقہ امرجنگ اومنس کی ٹیم کی دوستو سبسکرائب کر لیجے گا اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا سبھی کی سبھی بھائی اور میں دیکھ پا رہا ہوں اس میں ہمارے ساتھ پندرہ لوگ موجود ہے پندرہ لوگوں میں ساب میں سے کسی نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے دوستو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کرنے کے بعد اپنا نام کومنٹ بکس میں لکھئے گا اوبر کی چوتھ ہی گیند آسٹم کے باہر گیند تھی بلے باز نے اس گیند کو دیکھا گیند کو جانے دیا گیند جائے گی سیدھا وکیٹ کی پر کے ہاتھوں میں ایک اور ڈاٹ بول آ جائے گا thank you so much yo welcome سباسیز بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا پندو بھائی ہمارے ساتھ کہہ رہے ہیں کی چینل کو سبسکرائب کر دیا پندو جی آپ کا بہت بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کرنے لئے دھنیواد بھائی اور آپ لوگ بھی دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو اگلی گیند کرنے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں اوبر دکھر سے گیند بازی کرنے والی ہیں کومو گیند بازی کرنے اسے میں پانچوی گیند آتی ہوئی گیند اس بار پندنے کے بعد اندر کی طرف آگئی بلے باز نے اس گیند کو واپس گیند باز کی تشنا میں ڈھکیلا ہے گیند باز نے فال آترم کے اندر گیند کو پکڑ لیا ہے ایک اور ڈارڈ بول آ جائے گا اس ڈارڈ کے ساتھ بارہ پر کوئی وکٹ نہیں ساؤتھ ایفریقہ ایمرجنگ اومنس کے ٹیم کا ہو چلا ہے یہاں پر ایک اور سو پانچ گیند اقسم آفتی بھی ہو چلی ہے آخری گیند آنے والی ہے کیا آخری گیند پر ہمیں ایک بڑا شوٹ دیکھنے کو ملے گا دیکھنا دلچسپ ہوگا دوستو اگر یہاں پر ایک بڑا شوٹ لگانے میں کامیاب رہیں گی تازمین بریٹس تو اور ان کے ساتھ انڈری سٹین جو کی وکٹ کیپر بلے باز ہیں وہ بھی آپ کو بلے بازی کر رہی ہیں تینکی سو مچ آپ کا بلویندر سنگ باجوا جی دھنے وال آپ کا اس بڑا کیا آخری گیند آتی ہے اس بار آسانک ساتھ بلے باز نے کھیل دیا لونگ آن کی دشاہ میں جب تک لونگ آن کا فیلڈر اس گین کو تھرو کر پائے گا موقع ہے بلے بازے کے پاس ایک اور سنگل بھاگنے کا سنگل بھاگا بلے بازے نے سنگل کے ساتھ تیسکورو چلا ہے بڑھ کر یہاں پہ دو اوورو کے بعد تیرے رنز پہ کوئی وکٹ نہیں دو اوورو کی سمافتی ہو چلی ہے ساؤت ایفریکہ ایمرجنگ ومنز کے ٹیم کے لئے جی ہاں تو دو اوورو کا فیلال کھیل سمافت ہو چکا دوستو جہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ دو اوورو کے بعد تیرہ بنچو کے ہیں ساؤت ایفریکہ کے ٹیم کے لئے اور کوئی وکٹ ابھی تک نہیں گئی ہے نیا اوور کی شروعات ایک بار پھر سے ہونے والی ہے دوستو جو بھی لوگ چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں سبسکرائب کر کے اپنا اپنا نام کومنٹ بکس میں لکھ دیجئے آپ سبھی لوگ کا نام لیا جائے گا جو لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے جو بھی لوگ موجود ہیں جلدی سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن دباکہ اپنا نام کومنٹ بکس میں جلدی لکھ لیجئے دوستو اسی بھی اچھنے اور کس شروعات ہونے والی ہے پہلی گیند آتی ہوگا اچھا شٹ لگا ہے آسی بانڈا گیند پہ بلے باز نے یہاں پر تازمین بریس سے سٹرائک پہ سنگل لے کے یہاں پر سٹرائک واپس دے دی ہیں آپ کو آنٹری سٹین کے پاس جو کی دس گیندوں پہ فیلال نو بنا کر کھیلتی انہیں جڑا رہی ہیں فیلال بلویندر جی نے چینل کو سبسکرائب کر لیا بہت بہت شکریہ بلویندر بھائی آپ کا دھنیواد نیو ٹائم نے چینل کو سبسکرائب کر دیا بہت بہت شکریہ سبسیس بھائی نے چینل کو سبسکرائب کر دیا بہت بہت شکریہ آپ کا بھی باقی یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ بھی چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستو اور ویڈیو کو لائک کیجئے اگلی گیند آتی ہے اس وقت کی دوسری گیند اس بار اچھی گیند تھی میڈل آسٹم کے اوپر بلے باز نے اس گیند کو آسانک ساتھ واپس کھیل دیا ہے گیند باز کے دشترہ میں جائے گی یہ گین گیند باز نے اپنے فال اترم کے اندر گیند کو پکڑ لیا ایک اور ڈاٹ بول آ جائے گا کوئی رن نہیں آئے گا اس گیند پر اس ڈاٹ کے ساتھ دوستو ابھی بھی چوتر رنس پہ کوئی ویڈگٹ نہیں دو ورسو دو گیندوں کو بات گنیش بھائی نے بھی چینل کو سبسکرائب کر لیا گنیش بھائی آپ کا بھی بہت بہت دھنیواز چینل کو سبسکرائب کر نکلے باقی جو دوگ دیکھ رہے ہیں یار آپ بھی سبسکرائب کیجئے چینل کو اور ویڈیو کو لائک کیجئے اگلی گیند آنے والی ہے سچین مشراجی نے بھی چینل کو سبسکرائب کیجئے سچین جی بہت بہت دھنیواز آپ کا بھی مدے پردیس سامار سچین بھائی جڑے ہوئے ہیں اگلی گیند آتی ہوئی اوڈرگٹ سے اس بار قدموں کا استعمال کرتے ہیں وہ آنڈرے سٹین نے اٹھا کر کھیل دیا معاف کریں تازمین بریٹس نے اس بار اٹھا کر کھیلا ہے اور گین جائے گی سیدھا لانگ آن باؤنڈری کے بہار ایک اور بہترین چوکے کے لیے کسی کے پاس کوئی موقع نہیں تھا اس بار گین کو پکڑنے کا فیلڈر موجود ضرور تھی لیکن فیلڈر نے یہاں پر کیول اور کیول درشک بنے رہے جائیں گے اور گین سیما رکھا گا بہاں نکل جائے گی چار نو کے لیے اس چوکے کے ساتھ دوستو سکور اٹھارہ پر کوئی ویکٹ نہیں ساؤت ایفریکہ ومنز کے ٹیم کا ہو چلا دو اور سو تین گیندوں قسم آفتی کا بہت ہی سندر شورٹ لگا بلے باز نے اس بار ساؤت ایفریکہ کے بلے باز تازمین بریٹس اور ان کے ساتھ انڈریز ٹین تھی جو کی نورم بنا کر کھیل رہے ہیں دس گیندوں کا سامنے گا تازمین بریٹس سیزم میں چھ گیندوں پر چھ رنب بنا کر کھیلتی جا رہے ہیں ایک چوکے کے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لیے تیار دوستو اگر آپ میں سے ایک اور بھائی چینل کو سبسکرائب کر دے گا ہم پہنچ جائیں گے سیدھا اور سیدھا دوستو یہاں پر پانسو سبسکرائبئرز کے اوپر تو ایک اور دو سے ریکویسٹ ہے جلدی سے کیجئے سبسکرائب اور ویڈیو کیجئے لائک اس ور کی پانچویں گیند کرنے کے لیے تیار سیبانڈا کے انبازی کر رہی ہیں جو کہ ایک اور سو چار گیندوں کے بعد یہاں پہ تین معاف کریں جائے دس رنس دینے میں کامیاب رہی ہیں اور چار ڈاڈ بولے فیکنے میں کامیاب رہی ہیں ابھی تک اس ور کی پانچویں گیند اور اس بار بڑا شورٹ لگانا ضرور چاہتی تھی اور یہاں پر ویکنڈ مل جائے گی دوستو تازمین بریٹس کی تازمین بریٹس تھی سٹرائک پر اور میں نے بھی کر دیا کہہ رہے ہیں میٹس بھائیت مکیس بھائی بہت بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کے نگلے بھائی آپ کہاں سے میں آپ کو بھائی ورانسی سے ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا فیلال مکیس بھائی آپ کا بھی چینل کو سبسکرائب کے نگلے اسی بیچ بلے باس ہی سٹرائک پر آپ کو تازمین بریٹس اور تازمین بریٹس جو تھی اس بار بڑا شوٹ لگانا چاہتی تھی بڑا شوٹ لگاتے لگاتے اس بار گین سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں دے بیٹھیں ہیں اور فیلڈر نے کوئی گلتی نہیں کری کہہ سان سے کیچ پکڑ لیا ہے اور چلتا کر دیا فیلال بلے باس کو سیبانڈا نے سیبانڈا یہاں پر تھی سٹرائک پر سیبانڈا کی اس گین پر سٹرائک پر تھی بلے باس جو تھی وہ تھی آپ کو یہاں پر ہم دیکھیں گے تو تازمین بریٹس تھی آسٹم کے باہر بلے باس اس گین کو کٹ کرنا چاہتی تھی بلے کا کنار لگا اور گین سیدھا وکیٹ گیبر کے ہاتھوں میں چلے گئے وکیٹ گیبر نے کوئی گلتی نہیں کری سان سے کیچ پکڑ لیا اور چلتا کر دیا پہلی وکیٹ کو اس پہلی وکیٹ کے ساتھ ہی ساؤت آفریکہ ومنز کی ٹیم کا سکور اچلا ہے بڑھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ 18 پر ایک وکیٹ بنی رہے گی اس ٹیم کے لئے جی ہاں دوستو یہاں پر پہلی وکیٹ جا چکے ساؤت آفریکہ امرجنگ ومنز کی ٹیم کے لئے اور یہ بڑی وکیٹ گئی ہے دوستو بہت بڑی مچھلی کو جو ہے یہاں پہ بھسا لیا گیا جال میں اور ساؤت آفریکہ ومنز کی ٹیم کی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا 18 پر فیلال پہلا وکیٹ گئیر چکا ہے ساؤت آفریکہ ومنز کی ٹیم کے لئے تو فیلال یہاں پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کتنے لوگ چودہ لوگ ہو چکے ہیں بہت بہت شکریہ سچین بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ کہاں سے میں آپ کو یہاں پر ورانسی سے جڑا ہوں آپ کے ساتھ میں نے بھی کر دیا بہت بہت شکریہ مکیس بھائی آپ کا سبسکرائب کے نئے لگا گنیش بھائی نے چیلل کو سبسکرائب کیا بہت بہت شکریہ بلویندر سنگھ باجوا جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ نیو ٹائم بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دھنیواد بھائی آپ کا بھی سباسیس رجاک بھائی بھی ہمارے ساتھ لگتار شروع سے لگتار جڑے ہوئے ہیں ابھی تک تو بہت بہت دھنیواد آپ کا بھی اگلی گینن کرنے کے لئے تیار رہیں گے تو اس وقت سٹرائک بجھو رہنے والی ہیں بلے باز وہ رہیں گی ایک بار پھر سے نئی بلے باز آپ کو آ چکے ہیں ڈیریکسن جو کی اس وقت کی آخری گینن کا سامنہ کریں گی کیا ہمیں آخری گینن پر ایک وکٹ اور دیکھنے کو ملے گا یا پھر ہمیں ایک بڑا شورٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے ان کے لئے جو بھی لوگ موجود ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ لوگ نے اپنے تک نہیں کیا تو نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرورت اب آئے گا اس وقت کی آخری گیند آتی ہوئی اس بار پیرو پر یہ تھی بلے باز کھیلنا چاہتی بڑا شورٹ میں چھتیس گرڈ بالوڑا بازار سے جھوڑے ہوئے ہمارے ساتھ سباسیز بھائی بہت بہت شکریہ سباسیز بھائی آپ کا پالوڑا بازار سے چھتیس گرڈ سے جھوڑنے کے لئے اس کے لئے ہمارے ساتھ پنجاب سے بلویندر بھائی جھوڑے ہوئے ہیں دھنیواد آپ کا بھی لائیو دکھا بھائی لائیو آپ کو یار لائیو دکھایا جا رہا ہے تو اگر آپ لائیو میچ دیکھنا چاہتے ہیں آپ لائیو میچ دیکھتے ہیں تو کوئی دکت والی بات نہیں ہے میں آپ کو لائیو میچ دیکھنا تو آپ مجھے کومنٹ کر دیجئے بس بتا دیجئے کہ ہاں مجھے لائیو میچ دیکھنا ہے اس کا دمیلہ آپ کو لائیو میچ کا لائیو میچ دیکھنا ہے کوئی دکت والی بات نہیں ہے بس آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کر کے نوٹیفیکشن کا بٹن دبائیے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو اگلے اور کی شروعات پہلی گئن دو ود وگٹ سے امپائر کراس کی آسٹرم کے باہر گئن بلے باز نے گئن کو دیکھا گئن کو جانے دیا گئن جائے کہ سیدھا وگٹ یہ پر کہاں تو میں کوئی رن نہیں آئے گا ڈاوٹ بال کے لئے چلیے اس ڈاوٹ بال کے ساتھ سکورو چلا بڑھ کر آپ کا یہاں پر اٹھارا پر ایک وگٹ تین ورسو رہے گئن دو اگلی گئن کرنے کے لئے تیار رہیں گی دوستو سبسکرائب کیجئے گا چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی تک اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گئن کرنے کے لئے تیار رہیں گی اور وہ دو وگٹ سے گئن بازی کر رہی ہیں آپ کو آنڈری اسٹین جو کیا آپ کو نورم بنا کر کھیلتی ہیں بارہ گئن دو کا سامنا کیا ہے ایک چوہ کا مارنے میں کامیاب رہی ہیں کیا ہمیں اس اگلی گئن اور ایک بڑا شوٹ دیکھنے کو ملے گا وہ دیکھت سامپائر کروس کی آسٹم کے باہر گین پڑھنے کے بعد اور باہر کی طرف جاتی ہے بلے باز نے اس گین کو دیکھا گے گین کو جائیں دیا گین جائے گی سیدھا وکیٹ کی پر کے ہاتھ ہمیں ایک اور ڈاڈ بول آ جائے گا اس ڈاڈ کے ساتھ 18 پر ایک وکیٹ ابھی بنے رہے گی ساؤتھ افریقہ اومنز کے ٹیم کے لیے اور ساؤتھ افریقے کی اور سے اگر ہم آپ کو دیکھیں گے آج کے اس مقابلے کے اندر تو ساؤتھ افریقے کی اور سے کافی اچھی بلے بازی اس میں ہو رہی ہے اور ساؤتھ افریقے ٹیم نے ایک بس وکیٹ گوائی اگر وکیٹ نہیں گوائی ہوتی تو کافی فائدہ ہو جاتا لیکن اسی بیچ اس بار قد موقع استعمال کرتے ہوئے آنڈری سٹین نے بہت ہی بڑا شوٹ لگا دیا ہے اور گین جائے گی سی مارکہ کے بار چار رن کے لیے کوئی موقع نہیں کسی بھی فیلٹر کے پاس اس گین کو پکڑ کے یہاں پر روکنے کا اس چوکے کے ساتھ ہی دوستو سکورو چلا ہے بڑھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں بائیس ٹرنس پہ ایک وکیٹ بنے رہے گی ساؤتھ افریقہ اومنس کی ٹیم کے لیے بہت اچھی بلے بازی فیلال ہوتی ہوئی اس ٹیم کے دوارہ تین اوور سے تین ہی اندھو کا فیلال کھیل ہو جگا ساؤتھ افریقہ اومنس کی ٹیم کے لیے جہاں پہ آپ کو تین اوور سے چار گین در قسم آفتی بات بائیس ٹنس بن چکے اس ٹیم کے لیے آلڑی اس مقابلے کے اندر دوستو سبسکرائب کیجئے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ نے امتک لائک نہیں کیا تو نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اس میں پہ اگلی گیند آتی ہوئے اسی بی چوہدر وگٹ سمپائر کروس کیا یہ گیند پڑھنے کے بعد گیند اور اندر کی طرف آتی ہوئے سونگ کے ساتھ بلے باز نے اس گیند کو آسانے کے ساتھ ڈیفنسیف شارٹ کھیل دیا واپس گیند باز کے دشاہ میں گیند باز نے آپ نے فول آتروم کے اندر گیند کو پکڑ لیا ہے کوئی ڈاٹ بول آ جائے گا کوئی رن نہیں آئے گا اس گیند پر اس ڈاٹ بول کے ساتھ دوستو بائی سنس پہ ایک وگٹ بنی رہے گی ابھی بھی آپ کو تین اور سو چار گیند اقسم آفتی کے بعد اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھنے اس ور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں اس ور کی پانچ وگیند آنے والی ہے کہ ہمیں ایک بڑا شوٹ دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ دیکھنا دلچسپ ہوگا دوستو یہاں پہ بڑا شوٹ اگر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو کیونکہ ابھی بائی سنس بنے ہیں اس ٹیم کے لئے اور بائی سنس پہ کیولو کیول ایک ہی وگٹ گئی اگر ہم آپ کو دیکھیں ساؤت آفریقہ ومنز کے ٹیم کے لئے تو اس مقابلے کے اندر اگلی گیند لے کر آتی ہوں اس ور کی آنکھ ریگیند آنے والی ہے سامنا کرنے کے لئے بلے باز تیار اوہ دیگرزہ فیلال گیند بازی کرنے والی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے اس ور کی آنکھ ریگیند کا ہمیں آنکھ ریگیند پر ایک بڑا دلچسپ شورٹ دیکھنے کو ملے گا یہ دیکھنا بڑا ہی زبردست ہونے والا تو اس ور کی آنکھ ریگیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی بلے باز بھی تیار رہیں اس ور کی آنکھ ریگیند کا سامنا کرنے کے لئے سی بانڈا گیند بازی معاف کریں گے نیکومو گیند بازی کر رہی ہیں اور نیکومو کی اگر ہم آج کے اندر بات کریں گے ام فم ساؤت آفریقہ تیل می نیم وکلپا کریشن thank you so much for watching the channel man please subscribe the channel make sure to like the video as well آخری بول اس بار بڑیاں شورٹ بلے باز کے دوارہ لیکن گیند جائے گے سیدھا اور سیدھا کور کی دشان میں جب تک کور کا فیلڈر موجود ہے throw کر پائے گا موقع ہے بلے بازے کے پاس ایک اور سنگل بٹورنے کا اس سنگل کے ساتھ 23 سنس پہ ایک وقت ابھی بھی ساؤت آفریق گورنمنٹس کے ٹیم کے لئے بنا رہے گا جو بھی لوگ موجود ہے دوستو چینل کو subscribe کر لیجئے گا اور ویڈیو کو ضرور like کیجئے گا آپ لوگ میں سے کافی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں 16 لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اور آپ لوگ میں سے کسی نے بھی چینل کو ابھی تک subscribe نہیں کیا ہے تو آپ لوگوں سے request رہے ہیں دوستو چینل کو subscribe کیجئے notification کا بٹن دبائیے جلدی جلدی اور اپنا اپنا نام comment box میں جلدی جلدی لکھئے جتنے بھی بھائی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس میں پہ اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گے نیابر کی شروعات ایک بار پھر سے آپ کو گیند بازی کرنے کے لئے تیار رہیں گے نیابر کی شروعات جو لے کر آنے والی ہیں وہ لے کر آنے والے آپ کو ایک بار پھر سے سیبانڈا سیبانڈا کی اگر ہم بات کریں گے آج کے ماچ کے اندر تو فیلال دو آورز کے اندر یہاں پر دس رن دے چکی ہیں اور ابھی تک کوئی ویگٹ نکالنے میں ایک ویگٹ نکالنے میں کامیاب رہی ہیں سیبانڈا اور جوسفین کومو کی اگر ہم بات کریں گے آج کے ماچ کے اندر تو جوسفین کومو نے اپنے دو آورز کے اندر اگر رن دے کر ابھی تک کوئی ویگٹ نہیں نکال پائی ہیں پانچ ویور کی شروعات اوور دو گیند سے امپائر کروس کیا اور یہ لیجئے نیہاں پر سیبانڈا گیند بازی کر رہی تھی لیفٹ آم اوور دو گیند سے آسٹم کے باہر گیند تھی پڑھنے بعد اور باہر کی طرف جاتی ہوئی اور بلے باز لگانا چاہتی تھی بڑا شورٹ لیکن اس بار گیند جائے گی سیدھا فلڈر کے ہاتھوں میں اور یہاں پر دوسرا جھٹکہ لگتا ہوا آج سور کی اگلی ہی گیند پر یہ بڑی مچھلی جو ہے فسالی جال میں ان لوگوں نے اور تیس ٹرنس پر دوستو پہلی گیند تھی سیبانڈا کی اور سیبانڈا خطرنا گیند بازی سمیں کرتی انہیں در آ رہی ہیں اور پہلی گیند پر وکٹ نکال دیا چلی میں آپ کو بتا دوں یہاں پر گیند بازی کس پرکار سکھی گئی تھی سیبانڈے کے لئے اس بار اوور دو گٹ سکھی گیند تھی گیند جا کے سیدھا پیروں کو پر ٹکرائی تھی اور LBW آؤٹ قرار دیا گیا تھا ہم بائر کے دوارا اور فیلال وکٹ لینے کے بعد جو گیند باز تھی وہ پورا کا پورا گراؤنڈ کا جو چاروں کھانا چھت ہے اس کو پورا کا پورا یہاں پر گھوم کر آ چکی یہاں اکیلے کے اکیلے اگلے وکٹ کی شروعات ایک سلپ کے ساتھ گیند بازی کر رہی ہیں سیبانڈا جو کی دو وکٹ لینے میں کامیاب ہو چکی ہیں دو ورسو ریگیندوں کے بعد لیفٹ آم وہ دکٹ سے ایک بار پھر سے ایک سلپ کے ساتھ گیند بازی کر رہی ہیں کیا ہمیں اس گیند پر ایک بڑا شورٹ دیکھنے کو ملے گا ہمپائر کراس کیا سیبانڈا کی گیند میڈل آسٹم کے اوپر بلے باز نے اس گیند کو آسانک زیادہ کھیل دیا گیند میڈ آن کی دشاں مجھاتی میڈ آن کور فیلڈر موجود ہے اور میڈ آن کا فیلڈر جب تک اس گیند کو تھرو کرے گا موقع تھا بلے بازے کے پاس سنگل بیٹو رنے کا لیکن لینے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے روہیت پٹیل جی کے نے ہم نے سبسکرائب کر دیا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا روہیت پٹیل جی دھنیواد سبسکرائب کرنے کے لیے جو بھی باقی کے لوگ موجود ہیں آپ بھی سبسکرائب کیجئے دوستو اور ویڈیو کو لائک کیجئے اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس وقت کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں یہ left arm over the wicket سے گیند بازی کرنے والی ہیں سامنا کریں گے ایک بر پھر سے انیری ڈیکسن جو کی فیلال سونے بنا کر کھیل رہی ہیں ایک گیند کا سامنا کیا انہوں نے کیا ہمیں اس گیند پر بڑا شورٹ دیکھنے کو ملے گا دیکھتے ہیں کیا کرتی ہیں اس وقت کی تیسری گیند آتی ہوئی ایک بر پھر سے گیند بازی کرنے کے لئے تیار رہیں گی انیری ڈیکسن کی بات کریں انیری ڈیکسن کافی اچھی گیند باز ہیں اور ویکلپا جی ہمار ساتھ لگتا ہے جھڑے میں بہت بار شکریہ who will win today کہہ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ آج South Africa women's might win today but Zimbabwe women's is a very good team in the in the you know in their home so I probably I mean the way Zimbabwe playing at the moment maybe we can see that this team can win the game but still we have to wait and watch that who is gonna win this game now اسی بیچ اگلی گیند بلے کا کھینا چومتی چومتی بچ گئی ہے اور یہ انسید رہ جائے کہ ویکٹ کے پر کہاں تو میں ویکٹ کے پر نے کوئی گلتی نہیں کریا آسان سا کچ پکڑ لیا ہے لیکن بلے پہ لگی نہیں تھی یہ گیند گیادر کیا واپس طرح کیا کوئی رنیا آئے گا ڈارڈ بول کے لیے سبسکرائب کرتے رہے دوستو جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کا بٹن دباتے رہی ہے جو بھی لوگ موجود ہیں اور اپنا نام جو ہے کومنٹ باکس میں جلدی لکھتے رہی ہے کہ جو بھی لوگ اسے میں ہمارے ساتھ لگاتار موجود رہیں گے اگلی گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لیے تیار اس ور کی اگلی گیند کے لیے آخری گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گے اسی بیچ لیفٹ آم ہو دے وگٹ سامپائر گروس کیا شورٹ پیچ گیند پول کرنا چاہتی تھی بلے باز اس بار لیکن گیند اور بلے کی بیچ میں سمپرگ نہیں ہوا اور گیند سیدھا اور سیدھا وگٹ یہ برگ ہے ہاتھوں میں نکل جائے گا کوئی رن نہیں آئے گا ڈاٹ بال کے لیے ڈاٹ کے ساتھ سو سو ور کی سمافتی ہو چکی ہے پانچ اوڑا کے بعد تیسٹنس پہ دو ویکٹ بنی رہی گی آپ کو جی ہاں دوستو تو پانچ اوڑا کی سمافتی ہو چلی ہے اور پانچ اوڑا کی سمافتی کے بعد سکور کی بات تو تیسٹنس پہ دو ویکٹ بن رہے گا ساؤت آفریقہ وومنز کے ٹیم کے لیے پانچ اوڑا کا کھیل جو یہاں پہ سماپن ہو چکا اس مقابلے کے اندر اور دیکھنا دلچسپ ہوگا اس مقابلے کے اندر اور کس پرکار سے بلے بادی کرنے میں کامیاب ہو پاتی ہے ٹیم چلیے اس کے لئے ہمارے ساتھ ابھی بھی اگر لوگ موجود ہیں آپ سبھی لوگ کا بہت بہت سواقت ہے دھنیواز جھٹے رہنے کے لئے دوستو آپ سبھی بھائیوں کا اسی پرکار سے آپ بھی ہمارے ساتھ لگتار بنے رہیے اور ویڈیو کو لائک کرتے رہے گا ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرتے رہے گا دوستو یہ کرنا بہت ضروری ہے آپ لوگ کے لئے اگلی گیند لے کر آنے والی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گی بلے باز دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر کیا کرتے ہیں سامنا کریں گے بلے باز آئین بواش سونیا بنا کر کھیلتے ہیں پانچ گیندوں کا سامنا کیا ہے اوہ دوگر سے پہلی گیند نکومو نکومو لے کر بھاگی آسٹنگ کے بعد اچھا شورٹ بلے باز موقع ہے بلے باز کے پاس آسانے کے ساتھ ایک اور سنگل بھاگ دیں گا سنگل بھاگا دوسرے کا کال کر دیا اور دوسرا بھی لینے میں ہو جائیں گے آسانے کے ساتھ کامیاب اور ان دو رنوں کے ساتھ دوستو سکور چلا بڑھ کر آپ دیکھ ستا ہے ساؤت ایفریقہ اومنس کے ٹیم کے لئے پچیس رنس پہ دو وکیٹ بنی رہے گی تین اور سو دو گرن در قسم آفتی کے بعد تو کافی اچھی بلے بازی فیلال لگتا ہے جاری ہے اس ٹیم کے دوارہ روحیت جی کہہ رہے ہیں کہ آج کا یہ مقابلہ ساؤت ایفریقہ کے ٹیم جیتنے والی ہے امید تو ہماری بھی یہی ہے کہ ساؤت ایفریقہ اومنس کے ٹیم میں مقابلہ جیت جائے بھائی کیونکہ ساؤت ایفریقہ اومنس کے ٹیم تھوڑی سی تگری ٹیم نظر آتی ہے دیکھنے میں اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ساؤت ایفریقہ اومنس کے ٹیم آج کے اس مقابلے کو بازی مارے اور بازی مار کے آگے کی طرح بڑے لگتا رہے اس سیزن کے اندر تیسرا ایک دیو اسی مقابلہ فیلال جاری ہے ان دروں ٹیموں کے بیچ میں جہاں پہ ساؤت ایفریقہ کی ٹیم نے پہلے ٹوز جیتا ٹوز جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ساؤت ایفریقہ کی ٹیم کافی اچھا کازا سکور بنانے میں کامیاب رہی ہے ابھی تاکہ اسی بیچ اگلی گئے تو وہ دیکھر سے گیندبازی کرنے والی ہیں اور آج کے مقابلے کے اندر جو خطرناک ثابت ہوئی ہیں گیندبازی کے اندر میں اگر آپ کو بتاؤں تو آج کے مقابلے کے اندر گیندبازی بڑی خطرناک کر رہی ہیں اس میں پہ آپ کو سیبانڈا اور ان کے ساتھ سیبانڈا کی اگر آپ کو بات کریں گے آج کے مقابلے کے اندر دو اوورو کے اندر تین اوورو کے اندر آپ کے جگہ دو ویگٹ نکالنے میں کامیاب رہی ہیں تو بڑی خطرناک گیندبازی آپ کو سیبانڈا نے کری آج کے مقابلے کے اندر کپتان آنڈری سٹین جو ویگٹ تھی کیپر بلے باز تھی ان کو آؤٹ کیا اور ان کے بعد جو دوسری بلے باز تھی اوپننگ بلے بازی کرنے کے لئے آئی تھی تازمین بریٹس جو کہ آپ کو ساؤت آفرکا ومنز کے ٹیم انٹرنانشل کرکٹ میں بھی کھیلتی ہے ان کو بھی انہوں نے چلتا ہے کرتی آؤٹ کرنے کے بعد آگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی زمبان بے جیتے گا فلال روحیت پر ٹیل جی کہہ رہے ہیں چلیے بھائی دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے زمبان بے نہیں جیتے گا مجھے لگتا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ نے لائک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو اور نوٹیفیکیشن کا جو بٹن ہے اس کے اوپر ضرور دبائیے گا جو بھی لوگ اس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ لگتار اس ماچ کے اندر اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس سور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار بلے باز سٹرائک پہ جو رہنے والی ہیں وہ رہیں گے آپ کو ایک بار پھر سے اینڈریک بوش کی اگر بات تو بوش نے کافی اچھا پردرشن کیا آج کے اس مقابلے کے اندر اور ان کے ساتھی اینڈریک دیکھن کی بات تو فیلا اب انہوں نے بھی کافی اچھا کار گیند بات کرنے میں کامیاب رہی ہیں تو لائک کرتے ہیں دوستو ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں سبھی کے سبھی بھائی اگلی گیند آنے والی یہ سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے دیکھیں کیا کرتے ہیں اس وقت کی اگلی گیند پر ساؤت افریقہ امرجنگ اومنس جی ہاں ساؤت افریقہ امرجنگ اومنس کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو ساؤت افریقہ امرجنگ اومنس جو ہے کافی بہترین گیند باز ہیں اور امید کرتے ہیں ساؤت افریقہ امرجنگ اومنس جو ہے لگتار اسی پر سے امرج ہوتے رہے اور زمبانبے کی ٹیم دوستو آپ کو بتاتے ہیں ریسنٹلی پاکستان کے خلاف کھیلی تھی اور پاکستان کے خلاف انہیں کا پردشن بڑا ہی اچھا رہا تھا زمبانبے اومنس کے ٹیم کا اور ساؤت افریقہ اومنس کے ٹیم کی اگر ہم آپ کو بات کریں تو انہوں نے بھی پاکستان اومنس کے ٹیم کے ساتھ کرکٹ کھیلی تھی اور کافی اچھا پردشن ساؤت افریقہ اومنس کے ٹیم کا بھی رہا تھا فلال ساؤت افریقہ اومنس کے ٹیم کا رہا تھا پاکستان اومنس کے خلاف تو یہ دونوں ٹیمیں کافی اچھا پردشن کرنے میں کامیاب رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور امید کرتے ہیں کہ اسی پرکار سے لگتار گیند بازی کرتے رہیں گی اور میچز کو اپنے نام کرتے رہیں گی فلال ساؤت افریقہ اومنس کے ٹیم اور جو دوسری ٹیم ہے زیمبابی اومنس کے ٹیم وہ بھی فلال اسے میں ہمارے ساتھ almost almost 20 لوگ موجود ہیں آپ سبھی کا بہت بہت سواگہ تھے دوستو چینل کو پر جہاں پہ زیمبابی اومنس اور ساؤت افریقہ اومنس کے بیچ میں یہ تیسرا ایک دیوست سے مقابلہ جاری لیکن اس کے بعد دوستو اچھی خاصی واپسی کرنے میں کامیاب ہوئی ہے یہ ٹیم اور ایک چھوٹی سی پاری ہو چھوٹی سی یہاں پر پارٹنرشپ ہو اور یہ پارٹنرشپ بہت ایمپورٹن ہونے والی اس ٹیم کے لیے تو امید کرتے ہیں کہ پارٹنرشپ جو ہے بہت ایمپورٹن ہونے والی اس دونوں ہی ٹیموں کے لیے اسی بیچ اگلی گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گی ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو نوٹیفکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا سبی کے سبی بھائی جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گے ایک بہت پھر سے ان بوش کہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کو بہت سارے کرکٹ کھیلتی ہیں اور امید یہ گے کہ دوستو آج بھی اچھا کھاسا پردرشن کرنے میں کامیاب رہیں گے آج کے اس میچ کے اندر دیکھتے ہیں کتنا اچھا پردرشن کرنے میں کامیاب رہ پاتی ہیں آج کے اس مقابلے کے اندر تو ایک بہت پھر سے گیند بازی کرنے کے لیے تیار اور دوگٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں گے اگلی گیند کا سامنے رہیں گے بلے باز ایک بہت پھر سے سبانڈا چونکہ اپنا دیکھیں گے تو آج کے مقابلے کے اندر کافی خطرناک گیند بازی کرنے میں کامیاب رہی ہیں اگر اتنی خطرناک گیند بازی جار رہے گی اس ٹیم کے لیے تو کافی مسکلے ہو سکتی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ جو خطرناک گیند بازی ہے وہ جلدی یہاں پر سانت ہو جائے نہیں تو انیات ہیں آپ پر کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فلال اگلی گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس وقت کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں دوستو اگر آپ نے لائک نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں اگر آپ لوگ نے یہ کام نہیں کیا تو نوٹیفیکشنگ بڈن ضرور دبائیے گا سبی کے سبی بھائی جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لیے تیار دیکھتے ہیں کتنے لوگ موجود ہیں ابھی بھی ہمارے ساتھ فلال بیس لوگ موجود ہیں آئی پیل کہاں ہوگا اس بار آئی پیل کے اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو میرے خیال سے آئی پیل اس بار ہونے والا ہے یا تو دیکھو یار کہنا یہاں پر مسکل ہے کہ کہاں آئی پیل ہوگا جہاں تک مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے آپ کو آئی پیل یوے ای کے اندر ہی ہوگا اگر سپٹمبر کا ٹائم چنا جائے گا تو کیونکہ ریزن یہ ہے انڈیا کے اندر بھی کرائے جا سکتا ہے بس یہ ہے کہ استثی تب تک سدھر جائے تو اور سدھرنا اسے میں تھوڑا سا مسکل لگ رہا ہے استثی آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ کتنی زیادہ کیسز آپ کو روز کے روز آ رہے ہیں تو یہ تھوڑی سی چندہ کا بشہ ہے لیکن انیتہ آگر ہم دیکھیں گے تو میچ آپ کو کھیلا جا سکتا ہے اور امید یہی کرتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ہوگا آپ کو ورلڈ کپ تو زیادہ مزہ آئے گا کیونکہ انڈیا کے اندر بہت سارے گراؤنڈز ہیں اور یو اے ای میں اگر آپ جاتے ہیں تو کیول تینی گراؤنڈ آپ کو ملتے ہیں اور تین گراؤنڈ میں کتنا کرکٹ کھیلے گئے مطلب ٹھیک ہے ایک آدھ میچ ایک ہفتے کا میچ کرانے تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو ورلڈ کپ جیسی بڑی بڑی لیگیں اگر آپ کو کروانی ہیں تو فیلال دکتیں ہو جاتی ہیں اور یہ تھوڑی سی پرابلم ہے میرے خیال سے تو ورلڈ کپ وہاں پر ہوگا تب زیادہ اور زیادہ پرابلم ہو جائے گی تو امید کرتے ہیں فیلال آپ لوگ کو یہاں پر ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں دوستو اگر آپ نے آپ تک لائک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں سبھی کے سبھی بھائی جتنے بھی لوگ اس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ تو فیلال آپ کو بتاتے ہیں آپ کے ساتھ اوبرو کے اندر ساؤت افریقہ اومنس کے ٹیم نے اچھا کازا سکور بنا لیا اس ماچ کے اندر زیمبابہ اومنس کے خلاف جہاں پہ تیسرا ایک دیوہ سے مقابلہ فیلال جاری ہے ان دونوں ای ٹیم ہو گئے ساتھ اور دیکھتے ہیں کتنے رنس بنانے میں کامیاب ہو پاتی آج کے مقابلے کے اندر ساؤت افریقہ اومنس کے ٹیم پرسون تیواری جی مارسہ جڑے میں پرسون تیواری جی آپ کا بہت بہت سواقات ہے ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا اگر آپ نے یہ کام نہیں کہ جلدی سے کر لیجئے گا دیکھتے ہیں اس اوڑ کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے انہیں اوڑ کی شروعات ہونے والی ہے اور آج کے مقابلے گیند جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سیبانڈا جو ہیں کافی خطرنا گیند بازی آج کے اس میچ کے اندر کرنے میں کامیاب رہی ہیں اور سیبانڈا جس پرکار سے گیند بازی کیا انہوں نے بڑی کمال کی گیند بازی آج کے میچ کے اندر کرنے میں کر کے دکھانے میں کامیاب رہی ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتی ہیں اسی بیچ نیاور کی شروعات اوڑ دوگٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں دوستو سامنا کرنے کے لئے بلے باز تیار رہیں گے ایک بار پھر سے انڈری بوش بوش بڑی اچھی یہاں پر گیند بلے باز ہیں بوش جو کی لگتار آپ کو اچھا کازہ پردیشن کرتے ہوئے نظر آتی ہوں انٹرنیشنل گرگٹ کے اندر بھی ڈومیسٹک گرگٹ کے اندر بھی تو ہر جگہ میں بہت اچھا پردیشن کرتے ہو نظر آتی ہیں امید ہے کہ آج کے اس میچ کے اندر یہاں پر بھی کافی اچھی یہاں پر گیند بازی کرتے ہو نظر آئیں گی اگلی گیند آتی ہوئی سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گی اوہد وگٹ سامپار روس کیا اچھی گیند تھی فیلال پڑھنے کے بعد گیند باہر کی طرف جاتی ہو بلے باز نے اس گرن کو دیکھا جانے دیا گیند جائے گی سیدھا وگٹ یہ پر کے ہاتھ ہمیں کوئی رن نہیں آئے گا ڈاڈ بال کے لئے ڈاڈ کے ساتھ دوستو ابھی بھی سکور آپ دیکھتے تھے ابھی آؤٹ ہونے والی ہے وہ آپ کو کافی جلدی آؤٹ ہوتے ہوئے نظر آ جائے گی تو امید کرتے ہیں کہ جلدی سے آپ کو اس کے وکٹ جو ہے جس کی بھی وکٹ کی تلاس ہے آپ کو وہ جلدی جلدی مل جائے سب سے پہلے وہ آپ کو ملنی چاہیے بھائی اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گے دیکھتے ہیں اس وقت کے اگلی گیند پر کیا کرتے ہیں دوستو ویڈیو کو لائک کرتے رہے گا سبسکرائب کرتے رہے گا چینل کو اگر آپ نے تک نہیں کیا تو نوٹیفیکشن کا بٹر دباتے رہے گا سب سے سب سے بھی بھائی جو بھی لوگ لگا تھا موجود ہے ہمارے ساتھ آگلی گیند کرنے کے لئے تیار مو کے بیچ میں جہاں پہ ساؤت آفریقہ کی ٹیم میرے پہلے ٹوز جیتا ٹوز جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پہ ساؤت آفریقہ کی ٹیم کافی اچھا کازا سکور بنانے میں کامیاب رہی ہے ابھی تاکہ اسی بیچ اگلی گئے تو وہ دوگٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں اور آج کے مقابلے کے اندر جو خطرناک ثابت ہوئی ہیں گیند بازی کے اندر میں اگر آپ کو بتاؤں تو آج کے مقابلے کے اندر گیند بازی بڑی خطرناک کر رہی ہیں اس میں پہ آپ کو سیبانڈا اور ان کے ساتھ سیبانڈا کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے مقابلے کے اندر دو اوورو کے اندر تین اوورو کے اندر معاف کریں گے دو ویگٹ نکالنے میں کامیاب رہی ہیں تو بڑی خطرناک گیند بازی آپ کو سیبانڈا نے کری آج کے مقابلے کے اندر کپتان آئندری سٹین جو ویگٹ تھی کیپر بلے باز تھی ان کو آؤٹ کیا اور ان کے بعد جو دوسری بلے باز تھی اوپننگ بلے بازی کا نکلے آئی تھی تازمین بریٹس جو کہ آپ کو ساؤت آفریکا ومنز کے ٹیم انٹرنانشل کرکٹ میں بھی کھیلتی ہیں ان کو بھی انہوں نے چلتا ہے کر دی آؤٹ کرنے کے بعد آگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی زمبان بے جیتے گا فلال روحیت پر ٹیل جی کہہ رہے ہیں چلیے بھائی دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے زمبان بے نہیں جیتے گا مجھے لگتا ہے ساؤت آفریکا ومنز کے ٹیم جیتے گی باقی ایر آپ کے پیسے ہیں آپ کو جہاں منوہاں لگائیے ہے کی نہیں فلال اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں بلے باز تیار رہیں گی وہ دکٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں آمپائر گروس کیا اس ور کی اگلی گیند آمپائر گروس کی اچھی گیند تھی شورٹ پیچ گیند تھی بلے باز نے اس گیند کو دیکھا واپس کیل دیا ہے کوئی رنیا ہے اگر ڈاٹ بول کے لئے دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ نے لائک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ لوگ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو اور نوٹیفیکیشن کا جو بٹن ہے اس کے اوپر ضرور دبائیے گا جو بھی لوگ اس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ لگاتار اس ماچ کے اندر اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار بلے باز سٹرائک پر جو رہنے والی ہیں وہ رہیں گے آپ کوئی برپر سے اینڈریک بوش کی اگر بات تو بوش نے کافی اچھا پردرشن کیا آج کے اس مقابلے کے اندر اور ان کے ساتھ اینڈریک دیکسن کی بات تو فیلال انہوں نے بھی کافی اچھا اگلی گیند پر ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس جی ہاں ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس جو ہے کافی بہترین گیند باز ہیں اور امید کرتے ہیں ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس جو ہے لگتار اسی پر سے ایمرج ہوتے رہے اور زمبابی کی ٹیم دوستو آپ کو بتا دیں ریسنٹلی پاکستان کے خلاف کلی تھی اور پاکستان کے خلاف انہیں کا پردشن بڑا ہی اچھا رہا تھا زمبابی اومنس کے ٹیم کا جی بھائی بلکل آپ کو وکٹ جو ہے اب اگلے اوور کے اسی اوور کے اندر مل جائے گی دیکھ رہے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر کیا کر دی ہیں دوسری گیند آتی ہوئے دوستو چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کرتے رہے گا اگلی گیند کرنے کے لئے اتھار رہیں گے اس ور کی دوسری گیند آتی ہوئی اوور دیوکٹس ہے گیند باز ہی کرنے والی دوستو ابھی بھی آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کافی کم لوگ نے چینل کو سبسکرائب کیا تو آپ سبھی لوگوں سے ایک چھوٹی سے گزاری سازتو آپ لوگ انتظار کسی اس کا کر رہے ہیں سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیے دوستو یار دبائیں گے تب ہی تو آپ لوگ کو اپ ڈیٹ ملتے رہیں گے لگاتار اسی پرکار سے پچاس اوور کا مقابلہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس مما پہ ساؤتھ افری کا اومنز کی ٹیم کافی اچھا کھیل دکھا رہی ہے اور امید کرتے ہیں کہ اسی پرکار سے کھیل دکھاتے رہے گی اس ور کی آگلی گیند آنے والی ہے سامنا کرنے کے لئے تیار بلے باز سٹرائک بجو رہیں گی وہ رہیں گے آپ کو ایک بار پھر سے اینکی بوش جو کی آٹ بنا کر کھیلتی ہوئی گیرہ گیندوں کو سامنا کیا گیا اگلی گیندر وکیٹ ملے گی جی نہیں اس بار اندر کی طرف گیند آ گئی بلے کا کنار لگنے کے بعد گیند گئی سیدھا وکیٹ کی پر کے پاس وکیٹ کی پر نے گیند گھوٹھایا تھرو کیا کوئی رنی آئے گا ڈارڈ بول کے لئے دوسرے کا کال کیا دوسرے رنی ملینے میں کامیاب رہ جائیں گی بلے باز تو ان دو رنوں کے ساتھ دوستو انتالیس پر دو وکیٹ بنی رہے گی آٹھ ورسو تین یہ تو اقسم آفتے کے بعد ساؤت آفریقی ومنز کی ٹیم کے لئے اور دوستو آلوک بھائی چینل کو سبسکرائب کر لو اگر آپ میں سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ابھی تک تو باقی جو لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ تو وہ لوگ بھی انتظار کسی اس کا کر رہے ہیں آپ لوگ بھی آپ لوگ بھی چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر لیجی اگر آپ لوگ نے میں تک نہیں کیا یہ کام تو اس ور کی اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں بلے باز تیار رہیں گی اس ور کی اگلی گیند کا سامنا کرنے کے لئے اوہ دوکٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں اگلی گیند پر اگر لگ چاہتا ہے اس مقابلے کے اندر تو یہ دیکھنا بڑا ہی زبرتست ہوگا کیونکہ ہاں پر بڑا شوٹ لگانے میں کامیاب ہوں گی بلے باز دیکھتے ہیں کیا کرتی ہیں اس ور کی اگلی گیند پر اوہ دوکٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں دوستو سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گی بلے باز سٹرائک پر رہیں گی پھر سے آپ کو بوش 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 نے اس بار اٹھا کر کھیل دیا ہے کور کے اوبر سے لگا دیا ہے چوکا کسی کے پاس کوئی موقع نے اس گیند کو پکڑنے کا فلڈر موجود ضرورت ہے لیکن اس بار گیند جو ہے سی مارکہ کے باہر نکل جائے گی کسی کے پاس کوئی موقع نے اس گیند کو پکڑ کے روکنے کا اور گین سی مارکہ کے باہر جاتی ہوئی چار رنوں کے لئے دوستو اس چوکے کے ساتھ سکور آپ کا ساؤتھ آفریقہ کا بڑھ کر اکتالیس پر دو وکیٹ بنی رہے گی نو آفریقی سمافتی کے بعد جی ہاں دوستو نو آفریقی سمافتی ہو چکی اور نو آفریقی سمافتی کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے میں سکور چلا ساؤتھ آفریقہ کے لئے اکتالیس رنس پر دو وکیٹ بنی رہے گی اس وقت آپ کو اس ماچ کے اندر اس ٹیم کے لئے دیکھتے ہیں انگلے گیند پر کیا کرتی ہیں رائٹ آم وہ دو وکیٹ سے گیند بازی کرنے کے لئے بھاگیں گے ایک بار پھر سے ایک اور گین لے کر سامنا کرنے کے لئے بلے باز تیار رہیں گی سامنے رہیں گی بلے باز ایک بار پھر سے بوش جو کی بارہ گیند میں نو بنا کر کھیلتی ہیں ان کے ساتھ اٹھارہ گیند میں چھے رنم بنا کر کھیلتی بھی نیدر آ رہی ہیں دیکھتے ہیں کیا بوش یہاں پر بوش بن پائیں گی کیا بوش آج کے اس مقابلے کے اندر بوش بننے کے لئے بلکل ہیں بیتاب یہاں ہیں کامیاب دیکھتی ہیں کیا ہوتا ہے بوش کی اگر ہم بات کریں تو بوش کافی اچھی بلے باز ہیں آپ کو انٹرنیشنل کرکٹ بھی کھیلتی انہیں جراتی ہیں اور کیا انٹرنیشنل کرکٹ یہاں پر یہاں پر ایک زمبابے جیسے ٹیم کے خلاف کچھ اچھا پردشن کرنے میں کامیاب ہو پائیں گی یہ دیکھنا دلچسپ ہونے والا یہاں سے اسی بیچ اگلی گین لے کر آتی ہیں پہلی گیند اچھی گیند تیفرال پڑھنے کے بعد گیند اندر کی طرف آگئے بلے باز نے اس گیند کو آسانی کے ساتھ رکھ چھاتنا طریقے سے کھیل دی واپس گیند باز کے پاس سر آپ بھی لگائیں ہیں کیا ڈری میلن پر نہیں کون لگانے جائے گا ڈری میلن پر کوئی فائدہ نہیں ڈری میلن پر لگا کے جیبتے نہیں کبھی بھی تو اس سے اچھا ہم نے سوچا کہ چلو چھوڑو کیا لگایا جائے بینہ مطلب کا ہے کی نہیں اسی لئے ہم نے چھوڑ دیا پتا ہے انہ تھا ہم بھی لگا لے بھائی سا اگلی گیند آنے والی ہے اس وقت کی دوسری گیند ایک اور بڑی شاڈ بلے باز نے اس بار آسانے کے ساتھ وابس کھیل دیا گیند باز کے پاس کوئی موقع نہیں اس بار اس گیند کو پکٹ کے تھرو کر لیا بلے باز انہیں ایک اور ڈاٹ بول آ جائے گا دوستو ایک اور ڈاٹ بول کے ساتھ دوستو آپ کا سکور بن رہے گا بھی بھی آپ کا ایک تیلیس ٹرنس پر دو وکٹ بن رہے گی ساؤت افریقا امرجنگ ومنز کی ٹیم کے لیے اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس بار کی اگلی گیند پر کیا کرتے ہیں بلے باز اوہ درگیٹ سے گیند باز ہی کرنے والی ہیں دوستو سامنا کریں گی بلے باز ایک بار پھر سے سٹرائک پر تیسری گیند کا اس بار کی تیسری گیند پر کیا ہمیں ایک بڑا شوٹ دیکھنے کو ملے گا دیکھنا دلچسپو کا دوستو اگر یہاں پر اس ڈوٹ بل کے ساتھ سکور بنے رہے گا آپ کا ایک تالی سنس پر دو وکٹ بنے رہے گی اس ٹیم کے لئے اچھی بلے بازی ہوتی ہوئی اس میں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس ٹیم کے دوارا اگر ایسی بلے بازی ہوتی رہے گی تو مجھے لگتا کام آئے گا اس ٹیم کے لئے بہت فائدہ ہونے والا اس ٹیم کو آج کے اس میچ کے اندر اگر ایسی دیکھتے ہیں اگر بوش یہاں پر بوش بن جاتی ہیں اس مقابلے کے اندر تو فیلال اوہ درگر سے گیند بازی کرنے کے لئے تیار رہیں گے اس وقت کی اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گے سامنے رہیں گے بلے باز ایک بار فرسے ان بوش لیکن اس کے پہلے دوستو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب کرنا کوہلی منی بھائی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا وینود ناک بھائی نے چینل کو سبسکرائب کیا ویکلپا کرییشن بھائی نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا بہت بہت شکریہ دوستو آپ سبھی بھائیوں کا باقی جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ بھی سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کا بٹن دبائیے اور اس کے بعد اپنا اپنا نام جو ہے دوستو کومنٹ بکس میں ضرور لکھئے گا آپ لوگوں میں سے میں کافی سارے لوگوں دیکھ پا رہا ہوں کہ ابھی بھی چینل کو آپ لوگ نے سبسکرائب نہیں گئے تو یار سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بٹن جلدی دبائیے آپ لوگیں دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں بلے باز تیار رہیں گے وہ درکٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں آمپائر گروس کیا اس ور کی اگلی گیند نوٹیفیکیشن کا جو بٹن ہے اس کے اوپر ضرور دبائیے گا جو بھی لوگ اس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ لگاتار اس ماچ کے اندر اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گے دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار بلے باز سٹرائک پر جو رہنے والی ہیں وہ رہیں گے آپ کو ایک بار پھر سے اینڈریک بوش کی اگر باتتے ہیں بوش نے کافی اچھا پردرشن کیا آج کے اس مقابلے کے اندر اور ان کے ساتھی اینڈری ڈیرکسن کی بات تو فلا انہوں نے بھی کافی اچھا خطہ گیند بازی کرنے میں کامیاب رہی ہیں تو لائک کرتے ہیں دوستو ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں سبھی کے سبھی بھائی اگلی گیند آنے والی یہ سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے دیکھیں کیا کرتے ہیں سوڑ کیا گلی گیند پر ساؤت افریقہ امرجنگ اومنس جی ہاں ساؤت افریقہ امرجنگ اومنس کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو ساؤت افریقہ امرجنگ اومنس جو ہے کافی بہترین گیند باز ہیں اور امید کرتے ہیں ساؤت افریقہ امرجنگ اومنس جو ہے لگتار اسی پر سے امرج ہوتے رہے اور زمبابے کی ٹیم دوستو آپ کو بتا تھے ریسنٹلی پاکستان کے خلاف کھیلی تھی اور پاکستان کے خلاف ان کا پردشن بڑا ہی اچھا رہا تھا زمبابے اومنس کے ٹیم کا اور ساؤت افریقہ اومنس کے ٹیم اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو انہوں نے بھی پاکستان اومنس کے ٹیم کے ساتھ کرکٹ کھیلی تھی اور کافی اچھا پردشن ساؤت افریقہ اومنس کے ٹیم کا بھی رہا تھا فلال ساؤت افریقہ اومنس کے ٹیم کا رہا تھا پاکستان اومنس کے خلاف تو یہ دونوں ٹیمیں کافی اچھا پردشن کرنے میں کامیاب رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور امید کرتے ہیں کہ اسی پرکار سے لگتار گین بازی کرتے رہیں گے اور میچز کو اپنے نام کرتے رہیں گے فلال ساؤت افریقہ اومنس کے ٹیم اور جو دوسری ٹیم زمبابے اومنس کے ٹیم اور ساؤت افریقہ اومنس کے ٹیم نے پہلے آج فیصلہ کی بلے بازی کرنے کا فیصلہ کریں گے اور بلے بازی کرتے میں اسے میں آپ دیکھ سیتے ہیں پہلی وکٹ اور دوسری وکٹ کافی جلدی گوا دیتی ان لوگوں نے لیکن اس کے بعد دوستو اچھی کاسی واپسی کرنے میں کامیاب ہوئی ہے یہ ٹیم اور ایک چھوٹی سی پاری ہو چھوٹی سی یہاں پر پارٹنرشپ ہو اور یہ پارٹنرشپ بہت ایمپورٹن ہونے والی اس ٹیم کے لیے تو امید کرتے ہیں کہ پارٹنرشپ جو ہے بہت ایمپورٹن ہونے والی اس دونوں ہی ٹیموں کے لیے اسی بیچ اگلی گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گی ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو نوٹیفیکشن کا بٹن ضرور دبائیے گا اگلی گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گے اگر ہم باز کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کو بہت سارے کرکٹ کھیلتی ہیں اور امید یہ ہے کہ دوستو آج بھی اچھا کھاسا پردرشن کرنے میں کامیاب رہیں گے آج کیس ماچ کے اندر دیکھتے ہیں کتنا اچھا پردرشن کرنے میں کامیاب رہ پاتی ہیں آج کیس مقابلے کے اندر تو ایک بر فر سے گیند بازی کرنے کے لیے تیار اوہ دو گٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں گے اگلی گیند کا سامنے رہیں گے بلے باز ایک بار پھر سے سیبانڈا چونکہ اپنا دیکھیں گے تو آج کے مقابلے کے اندر کافی خطرنا گیند بازی کرنے میں کامیاب رہیں اگر اتنی خطرنا گیند بازی جار رہے گی اس ٹیم کے لیے تو کافی مسکلے ہو سکتی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ جو خطرنا گیند بازی ہے وہ جلدی یہاں پہ سانت ہو جائے نہیں تو آنیات ہیں یہاں پہ کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فیلال اگلی گیند کرنے کے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس وقت کی اگلی گیند پہ کیا کرتی ہیں ویڈیو کو لائک کرتے رہیے دوستو اگر آپ نے لائک نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے سبھی کے سبھی بھائی اگر آپ لوگ نے یہ کام نہیں کیا تو نوٹیفیکیشن گا بڈن ضرور دبائیے گا سبھی کے سبھی بھائی جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لئے تیار دیکھتے ہیں کتنے لوگ موجود ہیں ابھی بھی ہمارے ساتھ فیلال بیس لوگ موجود ہیں ایپیل کہاں ہوگا اس بار ایپیل کے اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو میرے خیال سے ایپیل اس بار ہونے والا ہے یا تو دیکھو یار کہنا یہاں پر مسکل ہے کہ کہاں ایپیل ہوگا جہاں تک مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے آپ کو ایپیل یوے ای کے اندر ہی ہوگا اگر سپٹیمبر کا ٹائم چھنا جائے گا تو کیونکہ ریزن یہ ہے انڈیا کے اندر بھی کھرائے جا سکتا ہے بس یہ ہے کہ استثیت تب تک صدھر جائے تو اور صدھرنا اسے میں تھوڑا سا مسکل لگ رہا ہے استثیت آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کتنی زیادہ کیسز آپ کو روز کے روز آ رہے ہیں تو یہ تھوڑی سی چندہ کا بشہ ہے لیکن انیتہ اگر ہم دیکھیں گے تو میچ آپ کو کھیلا جا سکتا اور امید یہی کرتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ہوگا آپ کو ورلڈ کپ تو زیادہ مزا آئے گا کیونکہ انڈیا کے اندر بہت سارے گراؤنڈز ہیں اور یو ای میں اگر آپ جاتے ہیں تو کیونکہ تینی گراؤنڈ آپ کو ملتے ہیں اور تین گراؤنڈ میں کتنا کرکٹ کھیلے گا مطلب ٹھیک ہے ایک آدھ میچ ایک ہفتے کا میچ کرانا تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو ورلڈ کپ جیسی بڑی بڑی لیگ ہے اگر آپ کو کروانی ہیں تو فیلال دکھتے ہو جاتی ہیں اور یہ تھوڑی سی پرابلم ہے میرے خیال سے ورلڈ کپ وہاں پر ہوگا تب جیادہ اور زیادہ پرابلم ہو جائے گی تو امید کرتے ہیں فیلال آپ لوگ کو یہاں پر ویڈیو کو لائک کرتے رہے دوستو اگر آپ نے اب تک لائک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے رہے سبھی کے سبھی بھائی جتنے بھی لوگ اسے میں موجود ہیں ہمارے ساتھ تو فیلال آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ ساتھ اوبرو کے اندر ساؤت ارفرکہ ومنز کے ٹیم نے اچھا کازا سکور بنا لیا اس ماچ کے اندر زیمان بے ومنز کے خلاف جہاں پہ تیسرا ایک دیوہ سے مقابلہ فیلال جاری ہے ان دونوں ای ٹیم ہو گئے ساتھ اور دیکھتے ہیں کتنے رنس بنانے میں کامیاب ہو پاتی آج کے مقابلے کے اندر ساؤت ارفرکہ ومنز کے ٹیم پرسون تیواری جی ہمارے سے جڑے میں پرسون تیواری جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا اگر آپ نے یہ کام نہیں کہ جلدی سے کر لیجئے گا دیکھتے ہیں اس اور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے انہیں اور کی شروعات ہونے والی ہے اور آج کے مقابلے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سی بانڈا جو ہیں کافی خطرناک گیند بازی آج کے اس میچ کے اندر کرنے میں کامیاب رہی ہیں اور سی بانڈا جس پرکار سے گیند بازی کیا انہوں نے بڑی کمال کی گیند بازی آج کے میچ کے اندر کرنے میں کر کے دکھانے میں کامیاب رہی ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتی ہیں اسی بیچ نیوور کی شروعات اوڑ دوگٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں دوستو سامنا کرنے کے لئے بلے باز تیار رہیں گے ایک بار پھر سے انڈری بوش بوش بڑی اچھی یہاں پر گیند بلے باز ہیں بوش جو کی لگتار آپ کو اچھا کازہ پردرشن کرتے ہوئے نظر آتی ہیں بوش انٹرنیشنل کرگٹ کے اندر بھی ڈومیسٹک کرگٹ کے اندر بھی تو ہر جگہ میں بہت اچھا پردرشن کرتے ہو نظر آتی ہیں امید ہے کہ آج کے اس میچ کے اندر یہاں پر بھی کافی اچھی یہاں پر گیند بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گی اگلی گیند آتی ہوئی سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گی اوہد وگیٹ سامپار روس کیا اچھی گیند تھی فیلال پڑھنے کے بعد گیند باہر کی طرف جاتی ہو بلے باز نے اس گیند کو دیکھا جانے دیا گیند جائے گی سیدھا وگیٹ کے پر کے ہاتھ ہمیں کوئی رن نہیں آئے گا ڈاڈ بال کے لئے ڈاڈ کے ساتھ بیچ میں جہاں پہ ساؤت آفریقہ کی ٹیم نے پہلے ٹوز جیتا ٹوز جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پہ ساؤت آفریقہ کی ٹیم کافی اچھا کافی سکور بنانے میں کامیاب رہی ہے ابھی تک اسی بیچ اگلی گیند تو وہ دوگٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں اور آج کے مقابلے کے اندر وہ خطرناک ثابت ہوئی ہیں گیند بازی کے اندر اگلی گیند بازی آپ کو سی بانڈا نے کری آج کے مقابلے کے اندر کپتان انڈری سٹین جو بھی گیٹ تھی کیپر بلے باز تھی ان کو آؤٹ کیا اور ان کے بعد جو دوسری بلے باز یہ اوپننگ بلے بازی کا نگلے آئی تھی تازمین بریٹس جو کہ آپ کو ساؤت آفریقہ ومنز کے ٹیم انٹرنانشل کرکٹ میں بھی کھیلتی ہیں ان کو بھی انہوں نے چلتا ہے کر دیا آؤٹ کرنے کے بعد اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی زمبان بے جیتے گا فلال روحید پر ٹیل جی کہہ رہے ہیں چلیے بھائی دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے زمبان بے نہیں جیتے گا مجھے لگتا ہے ساؤت آفریقہ ومنز کے ٹیم جیتے گی باقی ایر آپ کے پیسے ہیں آپ کو جہاں منوہاں لگائیے ہے کیا نہیں فلال اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں بلے باز تیار رہیں گی وہ دکٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں امپائر گروس کیا اس ور کی اگلی گیند امپائر گروس کیا اچھی گیند تھی شاوٹ بچ گیند تھی بلے باز نے اس گیند کو دیکھا واپس کل دیا ہے کوئی رنیا آیا اگر ڈارڈ بول کے لئے دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ نے لائک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو اور نوٹیفکیشن کا جو بٹن ہے اس کے اوپر ضرور دبائیے گا جو بھی لوگ اس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ لگاتار اس ماتچ کے اندر اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار بلے باز سٹرائک پر جو رہنے والی ہیں وہ رہیں گے آپ کو ایک بار پھر سے اینڈریک بوش کی اگر ہمیں بات کرتے ہیں بوش نے کافی اچھا پردرشن کیا آج کے اس مقابلے کے اندر اور ان کے ساتھی اینڈریک ڈرکسن کی بات تو فیلا انہوں نے بھی کافی اچھا خطہ گیند بات کرنے میں کامیاب رہی ہیں تو لائک کرتے ہیں دوستو ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں سبھی کے سبھی بہترین گیند باز ہیں اور امید کرتے ہیں ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس جو ہے لگتار اسی پر سے ایمرج ہوتے رہے اور زمبابے کی ٹیم دوستو آپ کو بتاتے ہیں ریسنٹلی پاکستان کے خلاف کھیلی تھی اور پاکستان کے خلاف انہ کا پردرشن بڑا ہی اچھا رہا تھا زمبابے اومنس کے ٹیم کا اور ساؤت افریقہ اومنس کے ٹیم کی اگر ہم آپ کو بات کرتے ہیں انہوں نے بھی پاکستان اومنس کے ٹیم کے ساتھ کرکٹ کھیلی تھی اور کافی اچھا پردرشن ساؤت افریقہ اومنس کے ٹیم کا بھی رہا تھا فلال ساؤت افریقہ اومنس کے ٹیم کا رہا تھا پاکستان اومنس کے خلاف تو یہ دونوں ٹیم ہیں کافی اچھا پردرشن کرنے میں کامیاب رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور امید کرتے ہیں کہ اسی پرکار سے لگتار گین بازی کرتے رہیں گی اور میچز کو اپنے نام کرتے رہیں گی فلال ساؤت افریقہ اومنس کے ٹیم اور جو دوسری ٹیم ہے زیمبابی اومنس کے ٹیم وہ بھی فلال اسے میں مرس ساتھ almost almost 20 لوگ موجود ہیں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے دوست چینل کو پر جہاں پہ زیمبابی اومنس اور ساؤت افریقہ اومنس کے بیچ میں یہ تیسرا ایک دیوست سے مقابلہ جاری اور آپ سبھی کو بتا دیں یہاں پہ پہلے ٹاوز جیتا ساؤت افریقہ اومنس کے ٹیم نے اور ساؤت افریقہ اومنس کے ٹیم نے پہلے آج فیصلہ کی بلے بازی کرنے کا فیصلہ کریں گے اور بلے بازی کرتے میں اسے میں آپ دیکھ سیتے ہیں پہلی وکیٹ اور دوسری وکیٹ کافی جلدی گواہ دیتی ان لوگوں نے لیکن اس کے بعد دوستو اچھی کاس آپ سے کرنے میں کامیاب ہوئی ہے یہ ٹیم اور ایک چھوٹی سی پاری ہو چھوٹی سی یہاں پر پارٹنرشپ ہو اور یہ پارٹنرشپ بہت ایمپورڈنٹ ہونے والی اس ٹیم کے لیے تو امید کرتے ہیں کہ پارٹنرشپ جو ہے بہت ایمپورڈنٹ ہونے والی اس دونوں ہی ٹیموں کے لیے اسی بیچ اگلی گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گی ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا سبھی کے صحیح بھائی جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گے ایک برفر سے ان بوش کہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کو بہت سارے کرکٹ کھیلتی ہیں اور امید یہ ہے کہ دوستو آج بھی اچھا کھاسا پردرشن کرنے میں کامیاب رہیں گے آج کے اس میچ کے اندر دیکھتے ہیں کتنا اچھا پردرشن کرنے میں کامیاب رہ پاتی ہیں آج کے اس مقابلے کے اندر تو ایک برفر سے گیند بازی کرنے کے لیے تیار اور دوگٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں گے اگلی گیند کا سامنا رہیں گے بلے باز ایک برفر سے سی بانڈا چونکہ اپنا دیکھیں گے تو آج کے مقابلے کے اندر کافی خطرناک گیند بازی کرنے میں کامیاب رہیں اگر اتنی خطرناک گیند بازی جار رہے گی اس ٹیم کے لئے تو کافی مسکلے ہو سکتی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ جو خطرناک گیند بازی ہے وہ جلدی یہاں پر سانت ہو جائے نئی تو آنیاد ہیں آپ پر کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فلال اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس وقت کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں دوستو اگر آپ نے لائک نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں اگر آپ لوگ نے یہ کام نہیں کیا تو نوٹیفیکشن گابڈن ضرور دبائیے گا سبی کے سوئی بھائی جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لئے تیار دیکھتے ہیں کتنے لوگ موجود ہیں ابھی بھی ہمارے ساتھ فلال 20 لوگ موجود ہیں ایپیل کہاں ہوگا اس بار ایپیل کے اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو ایپیل اس بار ہونے والا ہے یا تو دیکھو یار کہنا یہاں پر مسکل ہے کہ کہاں ایپیل ہوگا جہاں تک مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے آپ کو ایپیل یو اے ای کے اندر ہی ہوگا اگر سپٹمبر کا ٹائم چنا جائے گا تو کیونکہ ریزن یہ ہے انڈیا کے اندر بھی کرائے جا سکتا ہے بس یہ ہے کہ استثیت تب تک صدھر جائے تو اور صدھرنا اسے میں تھوڑا سا مسکل لگ رہا ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کتنی زیادہ کیسز آپ کو روز کے روز آ رہے ہیں تو یہ تھوڑی سی چندہ کا بشہ ہے لیکن اگر ہم دیکھیں گے تو میچ آپ کو کھیلا جا سکتا اور امید یہی کرتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ہوگا آپ کو ورلڈ کپ تو زیادہ مزہ آئے گا کیونکہ انڈیا کے اندر بہت سارے گراؤنڈز ہیں اور یو اے ای میں اگر آپ جاتے ہیں تو کیول تینی گراؤنڈ آپ کو ملتے ہیں اور تین گراؤنڈ میں پرابلم ہے میرے خیال سے ورلڈ کپ وہاں پر ہوگا تب زیادہ اور زیادہ پرابلم ہو جائے گی تو امید کرتے ہیں فیلال آپ لوگ کو یہاں پر ویڈیو کو لائک کرتے ہیں دوستو اگر اپنے اب تک لائک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں سبھی کے سبھی بھائی جتنے بھی لوگ اس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ تو فیلال آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر ساتھ اوبرو کے اندر ساؤھ افریقہ اومنز کے ٹیم نے اچھا خاصہ سکور بنا لیا اس ماچ کے اندر زیمانبہ اومنز کے خلاف جہاں پہ تیسرا ایک دیو سے مقابلہ فیلال جاری ہے ان دونوں ہی ٹیم ہو گئے ساتھ اور دیکھتے ہیں کتنے رنس بنانے میں کامیاب ہو پاتی ہے آج کے مقابلے کے اندر ساؤھ افریقہ اومنز کے ٹیم پرسون تیواری جی ہمارے سا جڑے میں پرسون تیواری جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا اگر آپ نے یہ کام نہیں کہ جلدی سے کر لیجئے گا دیکھتے ہیں اس اور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے انہیں اور کی شروعات ہونے والی ہے اور آج کے مقابلے کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سیبانڈا جو ہیں کافی خطرناک گیند بازی آج کے اس میچ کے اندر کرنے میں کامیاب رہی ہیں اور سیبانڈا جس پرکار سے گیند بازی کیا انہوں نے بڑی کمال کی گیند بازی آج کے میچ کے اندر کر کے دکھانے میں کامیاب رہی ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتی ہیں اسی بیچ نیاور کی شروعات اوہد وکٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں دوستو سامنا کرنے کے لئے بلے باز تیار رہیں گے ایک بار پھر سے انڈری بوش کی اگر ہم باز تو بوش بڑی اچھی یہاں پر گیند بلے باز ہیں بوش جو کی لگتار آپ کو اچھا کازہ پردیشن کرتے ہوئے نظر آتی ہیں میں بوش انٹرنیشنل گرگٹ کے اندر بھی دومیسٹک گرگٹ کے اندر بھی تو ہر جگہ میں بہت اچھا پردیشن کرتے ہوئے نظر آتی ہیں امید ہے کہ آج کے اس میچ کے اندر یہاں پر بھی کافی اچھی یہاں پر گیند بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گی اگلی گیند آتی ہوئی سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گی اور دومیسٹک گرگٹ کے اندر باہر کی طرف جاتی ہوئے بلے باز نے اس گرن کو دیکھا جانے دیا گئے گی سیدھا وکیٹ کے پر کے ہاتھوں میں کوئی رن نہیں آئے گا ڈاٹ بال کے لئے ڈاٹ کے ساتھ دوستو ابھی بھی سکور آپ دیکھتے تھے بڑھ کے سکرین کے سامنے نظر آ رہا ہوگا ساؤتھ افریقہ ومنز کے ٹیم کے لئے ٹوکس جیت کے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ میرے خیال سے فیلال غلط ثابت ضرور ہوا تھا سٹارٹنگ کے اندر لیکن فیلال ہیسر ڈیکسن کو آؤٹ کریے آلو کے میز دونی فیان کہہ رہے ہیں یہ اٹیموں کے بیچ میں جہاں پہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے پہلے ٹوکس جیتا ٹوکس جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کافی اچھا کھاسا سکور بنانے میں کامیاب رہی ہے ابھی تاکہ اسی بیچ اگلی گئے تو وہ دیکھر سے گینبازی کرنے والی ہیں اور آج کے مقابلے کے اندر جو خطرناک ثابت ہوئی ہیں گینبازی کے اندر میں اگر آپ کو بتاؤں تو آج کے مقابلے کے اندر گینبازی بڑی خطرناک کر رہی ہیں اس میں پہ آپ کو سیبانڈا اور ان کے ساتھ سیبانڈا کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے مقابلے کے اندر دو اوورو کے اندر تین اوورو کے اندر دو ویگٹ نکالنے میں کامیاب رہی ہیں تو بڑی خطرناک گینبازی آپ کو سیبانڈا نے کری آج کے مقابلے کے اندر کپتان آنڈری سٹین جو ویگٹ تھی بلے باز تھی ان کو آؤٹ کیا اور ان کے بعد جو دوسری بلے باز تھی اوپننگ بلے بازی کا نگلے آئی تھی تازمین بریٹس جو کہ آپ کو ساؤتھ ایفریقہ ومنز کے ٹیم انٹرنانشل کرکٹ میں بھی کھیلتی ہیں ان کو بھی انہوں نے چلتا ہے آؤٹ کرنے کے بعد آگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی زمبان بے جیتے گا چلیے بھائی دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے زمبان بے نہیں جیتے گا مجھے لگتا ہے ساؤتھ ایفریقہ ومنز کے ٹیم جیتے گی باقی ایر آپ کے پیسے ہیں آپ کو جہاں منوہاں لگائیے ہے کیا نہیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ نے لائک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ لوگ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو اور نوٹیفیکیشن کا جو بٹن ہے اس کے اوپر ضرور دبائیے گا جو بھی لوگ اسے میں موجود ہیں ہمارے ساتھ لگاتار اس ماچ کے اندر اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس سور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار بلے باز سٹرائک پہ جو رہنے والی ہیں وہ رہیں گے آپ کو ایک بار پھر سے اینڈریک بوش کی اگر بات ہے تو بوش نے کافی اچھا پردرشن کیا آج کے اس مقابلے کے اندر اور ان کے ساتھی اینڈریک دیکھن کی بات ہے تو فیلا انہوں نے بھی کافی اچھا کار گیند بات کرنے میں کامیاب رہی ہیں تو لائک کرتے ہیں دوستو ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں سبھی کہ سبھی بھائی اگلی گیند آنے والی ہے سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے دیکھیں کیا کرتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس جی ہاں ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس جو ہے کافی بہترین گیند باز ہیں اور امید کرتے ہیں ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس جو ہے لگتار اسی پر سے امرج ہوتے رہے اور زمبانبے کی ٹیم دوستو آپ کو بتا دیں ریسنٹلی پاکستان کے خلاف کھیلی تھی اور پاکستان کے خلاف انہیں کا پردشن بڑا ہی اچھا رہا تھا زمبانبے اومنز کے ٹیم کا اور ساؤتھ افریقہ اومنز کے ٹیم کی اگر ہم آپ کو بات کرتے ہیں تو انہوں نے بھی پاکستان اومنز کے ٹیم کے ساتھ کرکٹ کھیلی تھی اور کافی اچھا پردشن ساؤتھ آفریگا ومنز کے ٹیم کا بھی رہا تھا فلحال ساؤتھ آفریگا ومنز کے ٹیم کا رہا تھا پاکستان ومنز کے خلاف تو یہ دونوں ٹیمیں کافی اچھا پردشن کرنے میں کامیاب رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور امید کرتے ہیں کہ اسی پرکار سے لگتار گیند بازی کرتے رہیں گے اور میچز کو اپنے نام کرتے رہیں گے فلحال ساؤتھ آفریگا ومنز کے ٹیم ساؤتھ آفریگا ومنز کے ٹیم نے اور ساؤتھ آفریگا ومنز کے ٹیم نے پہلے آج فیصلہ کی بلے بازی کرنے کا فیصلہ کریں گے اور بلے بازی کرتے ہیں اسے میں آپ دیکھ سیتے ہیں پہلی وکیٹ اور دوسری وکیٹ کافی جلدی گوا دیتی ان لوگوں نے لیکن اس کے بعد دوستو اچھی خاصی واپسی کرنے میں کامیاب ہوئی ہے یہ ٹیم اور ایک چھوٹی سی پاری ہو چھوٹی سی یہاں پر پارٹنرشپ ہو اور یہ پارٹنرشپ بہت امپورڈنٹ ہونے والی اس ٹیم کے لیے تو امید کرتے ہیں کہ پارٹنرشپ جو ہے بہت امپورڈنٹ ہونے والی اس دونوں ہی ٹیموں کے لیے اسی بیچ اگلی گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گی ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو نوٹیفکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا سبی کے سبی بھائی جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گے ایک بار پھر سے ان بوش کے اگر ہم باز کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کو بہت سارے کرکٹ کھیلتی ہیں اور امید یہ ہے کہ دوستو آج بھی اچھا کھاسا پردرشن کرنے میں کامیاب رہیں گے آج کے اس میچ کے اندر دیکھتے ہیں کتنا اچھا پردرشن کرنے میں کامیاب رہ پاتی ہیں آج کے اس مقابلے کے اندر تو ایک بار پھر سے گیند بازی کرنے کے لیے تیار آج کے مقابلے کے اندر کافی خطرنا گیند بازی کرنے میں کامیاب رہیں اگر اتنی خطرنا گیند بازی جار رہے گی اس ٹیم کے لیے تو کافی مسکلے ہو سکتی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ جو خطرنا گیند بازی ہے وہ جلدی یہاں پر سانت ہو جائے نہیں تو انیات ہیں آپ پر کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فیلال اگلی گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس وقت کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں اگر آپ لوگ نے یہ کام نہیں کیا تو جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لیے تیار دیکھتے ہیں کتنے لوگ موجود ہیں ابھی بھی ہمارے ساتھ فیلال بیس لوگ موجود ہیں آئی پیل کہاں ہوگا اس بار آئی پیل کہ اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو میرے خیال سے آئی پیل اس بار ہونے والا ہے یا تو دیکھو یار کہنا یہاں پر مسکلے کے کہاں آئی پیل ہوگا جہاں تک مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے آپ کو آئی پیل یو اے ای کے اندر ہی ہوگا اگر سپٹمبر کا ٹائم چھنا جائے گا تو کیونکہ ریزن یہ ہے انڈیا کے اندر بھی کھرائے جا سکتا ہے بس یہ ہے کہ استثیت تب تک صدھر جائے تو اور صدھرنا اسے میں تھوڑا سا مسکل لگ رہا ہے استثیت آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کتنی زیادہ کیسز آپ کو روز کے روز آ رہے ہیں تو یہ تھوڑی سی چندہ کا بشہ ہے لیکن انیتہ اگر ہم دیکھیں گے تو میچ آپ کو کھیلا جا سکتا ہے اور امید یہی کرتے ہیں ہم کہ انڈیا کے اندر ہوگا آپ کو ورلڈ کپ تو زیادہ مزا آئے گا کیونکہ انڈیا کے اندر بہت سارے گراؤنڈز ہیں اور یو اے ای میں اگر آپ جاتے ہیں تو کیول تینی گراؤنڈ آپ کو ملتے ہیں اور تین گراؤنڈ میں کتنا کرکٹ کھیلیے گا ہے آپ مطلب ٹھیک ہے ایک آج میچ ایک ہفتے کا میچ کرانے تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو ورلڈ کپ جیسی بڑی بڑی لیگے اگر آپ کو کروانی ہیں تو فیلال دکتیں ہو جاتی ہیں اور یہ تھوڑی سی پرابلم ہے میرے خیال سے ورلڈ کپ وہاں پر ہوگا تب زیادہ اور زیادہ پرابلم ہو جائے گی تو امید کرتے ہیں فیلال آپ لوگ کو یہاں پر ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں دوستو اگر آپ نے آپ تک لائک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں سبھی کے سبھی بھائی جتنے بھی لوگ اسے میں موجود ہیں ہمارے ساتھ تو فیلال آپ کو بتاتے ہیں آپ نے ساتھ اوبروں کے اندر ساؤت افریقہ ومنز کے ٹیم نے اچھا کازا سکور بنا لیا اس میچ کے اندر زیمان میں ومنز کے خلاف جہاں پہ تیسرا ایک دیوہ سے مقابلہ فیلال جاری ہے ان دونوں ہی ٹیم ہو گئے ساتھ اور دیکھتے ہیں کتنے رنس بنانے میں کامیاب ہو پاتی آج کے مقابلے کے اندر ساؤت افریقہ ومنز کے ٹیم پرسون تیواری جی ہمارے سے جڑے میں پرسون تیواری جی آپ کا بہت بہت سواقعت ہے ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا جلدی سے کر لیجئے گا دیکھتے ہیں اس اوبر کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے انہیں اوبر کی شروعات ہونے والی ہے اور آج کے مقابلے گئے انداء جیسا کہ میں نے آپ کو بتا ہے سی بانڈا جو ہیں کافی خطرنا گیند بازی آج کے اس مائچ کے اندر کرنے میں کامیاب رہی ہیں اور سی بانڈا جس پرکار سے گیند بازی کیا انہوں نے بڑی کمال کی گیند بازی آج کے مائچ کے اندر کر کے دکھانے میں کامیاب رہی ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتی ہیں اسی بیچ نوٹیفیکیشن کا شروعات اوبر دوگٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں دوست دوستو سامنا کرنے کے لئے بلے باز تیار رہیں گے ایک بار پھر سے انڈری باش کی اگر امباد باش بہت بڑی اچھی یہاں پر گیند بلے باز ہیں باش جو کی لگتار آپ کو اچھا کازہ پردشن کرتے ہوئے نظر آتی ہوں انٹرنیشنل گرگٹ کے اندر بھی ڈومیسٹک گرگٹ کے اندر بھی تو ہر جگہ میں بہت اچھا پردشن کرتے ہو نظر آتی ہیں امید ہے کہ آج کے اس ماچ کے اندر یہاں پر بھی کافی اچھی یہاں پر گیند بازی کرتی رہیں گی اگلی گیند آتی ہوئی سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گی اوہد وگٹ سامپار روس کیا اچھی گیند تھی فیلال پڑھنے کے بعد گیند باہر کی طرف جاتی بلے باز نے اس گیند کو دیکھا جانے دیا گیند جائے گی سیدھا وگٹ یہ پر کے ہاتھ ہمیں کوئی رن نہیں آئے گا ڈاٹ بال کے لئے ڈاٹ کے ساتھ دوستو ابھی بھی سکور آپ دیکھتے تھے بڑھ کے سکرین کے سامنے نظر آ رہا ہوگا ساؤت افریقہ ومنز کے ٹیم کے لئے ٹوکس جیت کے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ میرے کیا سے فیلال غلط ثابت ضرور ہوا تھا سٹارٹنگ اندر لیکن فیلال ہائس دیکسن کو آؤٹ کریے آلو کے میز دونی فیان کہہ رہے ہیں یہ ہموں کے بیچ میں جہاں پہ ساؤت افریقہ کی ٹیم نے پہلے ٹوکس جیتا ٹوکس جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پہ ساؤت افریقہ کی ٹیم کافی اچھا کھاسا سکور بنانے میں کامیاب رہی ہے ابھی تک اسی بیچ اگلی گیند تو وہ دیکھتے گین بازی کرنے والی ہیں اور آج کے مقابلے کے اندر جو خطرناک ثابت ہوئی ہیں گین بازی کے اندر میں اگر آپ کو بتاؤں تو آج کے مقابلے کے اندر گین بازی بڑی خطرناک کر رہی ہیں اس میں پہ آپ کو سیبانڈا اور ان کے ساتھ سیبانڈا کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے مقابلے کے اندر دو اوورو کے اندر تین اوورو کے اندر معاف کیجئے گا دو ویگٹے نکالنے میں کامیاب رہی ہے تو بڑی خطرناک گین بازی آپ کو سیبانڈا نے کری آج کے مقابلے کے اندر کپتان آنڈری سٹین جو ویگٹ تھی کیپر بلے باز تھی ان کو آؤٹ کیا اور ان کے بعد جو دوسری بلے باز یہ اوپننگ بلے بازی کا نگلے آئی تھی تازمین بریٹس جو کہ آپ کو ساؤت ایفریکہ ومنز کے ٹیم انٹرناشل کرکٹ میں بھی کھیلتی ہے ان کو بھی انہوں نے چلتا ہے کر دیا آؤٹ کرنے کے بعد اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی زمبان بے جیتے گا فلال روحید پرٹیل جی کہہ رہے ہیں چلیے بھائی دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے زمبان میں نہیں جیتے گا مجھے لگتا ہے ساؤت ایفریکہ ومنز کے ٹیم جیتے گی باقی آئر آپ کے پیسے ہیں آپ کو جہاں منوحہ لگائئے ہے ہلی کی نہیں فلال اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس وقت کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں بلے باز تیار رہیں گے ہو وتوقعت سے گیند بازی کرنے والی ہیں آمپائر گروہ سکر اگر آپ نے لائک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو اور نوٹیفکیشن کا جو بٹن ہے اس کے اوپر ضرور دبائیے گا جو بھی لوگ اسے میں موجود ہیں ہمارے ساتھ لگاتار اس ماچ کے اندر اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گے دیکھتے ہیں اس وقت کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار بلے باز سٹرائک پر جو رہنے والی ہیں وہ رہیں گے آپ کو ایک بار پھر سے اینڈریک بوش کی اگر آپ کو بات کرتے ہیں تو بوش نے کافی اچھا پردرشن کیا آج کے اس مقابلے کے اندر اور ان کے ساتھی اینڈریک ڈرکسن کی بات تو فلاہ انہوں نے بھی کافی اچھا کہتے ہیں بات کرنے میں کامیاب رہی ہیں تو لائک کرتے ہیں کہ دوستو ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں سبھی کے سبھی بھائی اگلی گیند آنے والی ہے سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے دیکھنے کیا کرتے ہیں سور کی اگلی گیند پر ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس جی ہاں ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس جو ہے کافی بہترین گیند باز ہیں اور امید کرتے ہیں ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس جو ہے لگتار اسی پر سے ایمرج ہوتے رہے اور زمبابے کی ٹیم دوستو آپ کو بتاہیے ریسنٹلی پاکستان کے خلاف کھیلی تھی اور پاکستان کے خلاف ان کا پردشن بڑا ہی اچھا رہا تھا زمبابے اومنز کے ٹیم کا اور ساؤت افریقہ اومنز کے ٹیم کی اگر ہم آپ کو بات دیتے ہیں تو انہوں نے بھی پاکستان اومنز کے ٹیم کے ساتھ کرکٹ کھیلی تھی اور کافی اچھا پردشن ساؤت افریقہ اومنز کے ٹیم کا بھی رہا تھا فیلال ساؤتھ آفریکہ اومنس کے ٹیم کر رہا تھا پاکستان اومنس کے خلاف تو یہ دونوں ٹیمیں کافی اچھا پردشن کرنے میں کامیاب رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور امید کرتے ہیں کہ اسی پرکار سے لگتار گین بازی کرتے رہیں گے اور میچز کو اپنے نام کرتے رہیں گے فیلال ساؤتھ آفریکہ اومنس کے ٹیم اور جو دوسری ٹیم ہے زیمبابی اومنس کے ٹیم وہ بھی فیلال ساؤتھ آفریکہ اومنس کے ٹیم نے اور ساؤتھ آفریکہ اومنس کے ٹیم نے پہلے آج فیصلہ کی بلے بازی کرنے کا فیصلہ کریں گے اور بلے بازی کرتے ہیں اسے میں آپ دیکھ سیتے ہیں پہلی وکیٹ اور دوسری وکیٹ کافی جلدی گوا دیتی ان لوگوں نے لیکن اس کے بعد دوستو اچھی کاسی واپسی کرنے میں کامیاب ہوئی ہے یہ ٹیم اور ایک چھوٹی سی پاری ہو چھوٹی سی یہاں پر پارٹنرشپ ہو اور یہ پارٹنرشپ بہت ایمپورٹن ہونے والی اس ٹیم کے لیے تو اومید کرتے ہیں کہ پارٹنرشپ جو ہے بہت ایمپورٹن ہونے والی اس دونوں ہی ٹیموں کے لیے اسی بیچ اگلی گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گی ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو نوٹیفیکیشن کا بٹن جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گے ایک بار پھر سے اگر ہم باز کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی بہت سارے کرکٹ کھیلتی ہیں اور اومید یہ ہے کہ دوستو آج بھی اچھا کھاسا پردرشن کرنے میں کامیاب رہیں گے آج کے اس میچ کے اندر دیکھتے ہیں کتنا اچھا پردرشن کرنے میں کامیاب رہ پاتی ہیں آج کے اس مقابلے کے اندر تو ایک بار پھر سے گیند بازی کرنے کے لیے تیار اور دوگر سے گیند بازی کرنے والی ہیں سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں گے اگلی گیند کا سامنا رہیں گے بلے باز ایک بار پھر سے سیبانڈا چونکہ اپنا دیکھیں گے تو آج کے مقابلے کے اندر کافی خطرنا گیند بازی کرنے میں کامیاب رہیں اگر اتنی خطرنا گیند بازی جار رہے گی اس ٹیم کے لیے تو کافی مسکلے ہو سکتی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ جو خطرناک گیند بازی ہے وہ جلدی یہاں پر سانت ہو جائے نئی تو آنیات ہیں آپ پر کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فیلال اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس وقت کیا کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے لائک نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اگر آپ لوگ نے یہ کام نہیں کیا تو نوٹیفیکشن گابڈنز ضرور دبائیے گا جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لئے تیار دیکھتے ہیں کتنے لوگ موجود ہیں ابھی بھی ہمارے ساتھ فیلال بیس لوگ موجود ہیں ایپیل کہاں ہوگا اس بار ایپیل کے اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو میرے خیال سے ایپیل اس بار ہونے والا ہے یا تو دیکھو یار کہنا یہاں پر مسکل ہے کہ کہاں ایپیل ہوگا جہاں تک مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے آپ کو ایپیل UAE کے اندر ہی ہوگا اگر سپٹمبر کا ٹائم چنا جائے گا تو کیونکہ ریزن یہ ہے انڈیا کے اندر بھی کھرائے جا سکتا ہے بس یہ ہے کہ استثی تب تک صدھر جائے تو اور صدھرنا اسے میں تھوڑا سا مسکل لگ رہا ہے استثی آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کتنی زیادہ کیسز آپ کو روز کے روز آ رہے ہیں تو یہ تھوڑی سی چندہ کا بشہ ہے لیکن اگر ہم دیکھیں گے تو میچ آپ کو کھیلا جا سکتا ہے اور امید یہی کرتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ہوگا آپ کو ورلڈ کپ تو زیادہ مزہ آئے گا کیونکہ انڈیا کے اندر بہت سارے گراؤنڈز ہیں اور UAE میں اگر آپ جاتے ہیں تو کیول تینی گراؤنڈ آپ کو ملتے ہیں اور تین گراؤنڈ میں کتنا کرکٹ کھیلیے گا ہے راب مطلب ٹھیک ہے ایک آدھ میچ ایک ہفتے کا میچ کرانے تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو ورلڈ کپ جیسی بڑی بڑی لیگیں اگر آپ کو کروانی ہیں تو فیلال دکھتے ہو جاتی ہیں اور یہ تھوڑی سی پرابلم ہے ورلڈ کپ وہاں پر ہوگا تب زیادہ اور زیادہ پرابلم ہو جائے گی تو امید کرتے ہیں فیلال آپ لوگ کو یہاں پر ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں دوستو اگر اپنے اب تک لائک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں سبی کے سبی بھائی جتنے بھی لوگ اس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ تو فیلال آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر سات اور دیکھتے ہیں کتنے رنس بنانے میں کامیاب ہو پاتی آج کے مقابلے کے اندر ساؤت آفری کا ومنز کے ٹیم پرسون تیواری جی ہمارے سے جڑے ہیں پرسون تیواری جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا جلدی سے کر لیجئے گا دیکھتے ہیں اس اور کی اگلی گین پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے نے اور کی شروعات ہونے والی ہے اور آج کے مقابلے کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا سیبانڈا جو ہیں کافی خطرنا گین بازی آج کے اس میچ کے اندر کرنے میں کامیاب رہی ہیں اور سیبانڈا جس پرکار سے گین بازی کیا انہوں نے بڑی کمال کی گین بازی آج کے میچ کے اندر کر کے دکھانے میں کامیاب رہی ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتی ہیں اسی بیچ نیور کی شروعات سامنہ کرنے کے لئے بلے باز تیار رہیں گے ایک بار پھر سے انڈری بوش بڑی اچھی یہاں پر بلے باز ہیں بوش جو کی لگتار آپ کو اچھا کازہ پردشن کرتے ہوئے نظر آتی ہیں میں بوش انٹرنیشنل کرگیٹ کے اندر بھی دومیسٹک کرگیٹ کے اندر بھی تو ہر جگہ میں بہت اچھا پردشن کرتے ہوئے امید ہے کہ آج کے اس ماچ کے اندر یہاں پر بھی کافی اچھی یہاں پر گیند بازی کرتے ہوئے اگلی گیند آتی ہوئی سامنہ کرنے کے لئے تیار رہیں گی اوہد وگٹ سامپار روس کیا اچھی گیند تھی فلال پڑھنے کے بعد گیند باہر کی طرف جاتی ہو بلے باز نے اس گرن کو دیکھا جانے دیا گیند جائے گی سیدھا وگٹ یہ پر کے ہاتھوں میں کوئی رن نہیں آئے گا ڈاڈ بال کے لئے ڈاڈ کے ساتھ دوستو ابھی بھی سکور اور آپ دیکھتے در بڑھ کے سکرین کے سامنے نظر آ رہا ہوگا ساؤت آفریقہ ومنز کے ٹیم کے لئے ٹوکس جیت کے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ میرے کیا سے فلال غلط ثابت ضرور ہوا تھا سٹارٹنگ کے اندر لیکن فلال ہائیس ڈیکسن کو آؤٹ کریے آلو کے میز دونی فیان کہہ رہے ہیں کہ اٹھموں کے بیچ میں جہاں پہ ساؤت آفریقہ کی ٹیم نے پہلے ٹوکس جیتا اگر آپ کو بتاؤں تو آج کے مقابلہ کے اندر گن بازی بڑی خطرناک کر رہے ہیں اس میں پہ آپ کو سبانڈا اور ان کے ساتھ سبانڈا کی اگر آپ کو بات کریں گے آج کے مقابلے کے اندر معافکہ جیتا دو وکیٹ نکالنے میں کامیاب رہی ہیں donc بڑی خطرناک ان بازی آپ کو سبانڈا نے کریا آج کے مقابلے کے اندر کپتان آنڈری سٹین جو وکیٹ تھی کیپر بلے باز تھی ان کو آؤٹ کیا اور ان کے بعد جو دوسری بلے باز یہ اوپننگ بلے بازی کا نگلے آئی تھی تازمین بریٹس جو کہ آپ کو ساؤت آفریقہ ومنز کے ٹیم انٹرناشنل کرکٹ میں بھی کھیلتی ہے ان کو بھی انہوں نے چلتا ہے کرتی آؤٹ کرنے کے بعد اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی زمبان بے جیتے گا فلال روحیت پر ٹیل جی کہہ رہے ہیں چلیے بھائی دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے زمبان بے نہیں جیتے گا مجھے لگتا ہے ساؤت آفریقہ ومنز کے ٹیم جیتے گی باقی ایر آپ کے پیسے ہیں آپ کو جہاں منوہاں لگائیے ہے ہی کی نہیں فلال اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں بلے باز تیار رہیں گی اگر آپ لوگ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو اور نوٹیفیکیشن کا جو بٹن ہے اس کے اوپر ضرور دبائیے گا جو بھی لوگ اسے میں موجود ہیں ہمارے ساتھ لگاتار اس میچ کے اندر اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار بلے باز سٹرائک پر جو رہنے والی ہیں وہ رہیں گے آپ کو ایک بار پھر سے اینڈریک بوش کی اگر بات تو بوش نے کافی اچھا پردرشن کیا آج کے اس مقابلے کے اندر اور ان کے ساتھی اینڈریک دیکھن کی بات تو دیکھنے والی گیند کرنے میں کامیاب رہی ہے تو لائک کرتے ہیں دوستو ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں سبھی کے ساتھ لئے بھائی اگلی گیند آنے والی یہ سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھنے کیا کرتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر ساؤت افریقہ ایمرجنگ ومنز جی ہاں ساؤت افریقہ ایمرجنگ ومنز کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو ساؤتھ افریقہ ایمرجنگ اومنس جو ہے کافی بہترین کے انباز ہیں اور امید کرتے ہیں ساؤتھ افریقہ ایمرجنگ اومنس جو ہے لگتار اسی پر سے ایمرج ہوتے رہے اور زمبانبے کی ٹیم دوستو آپ کو بتا دیں ریسنٹلی پاکستان کے خلاف کھیلی تھی اور پاکستان کے خلاف ان کا پردشن بڑا ہی اچھا رہا تھا زمبانبے اومنس کے ٹیم کا اور ساؤتھ افریقہ اومنس کے ٹیم کی اگر ہم آپ کو بات کرتے ہیں انہوں نے بھی پاکستان اومنس کے ٹیم کے ساتھ کرکٹ کھیلی تھی اور کافی اچھا پردشن ساؤتھ افریقہ اومنس کے ٹیم کا بھی رہا تھا فلال ساؤتھ افریقہ اومنس کے ٹیم کا رہا تھا پاکستان اومنس کے خلاف تو یہ دونوں ٹیمیں کافی اچھا پردشن کرنے میں کامیاب رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور امید کرتے ہیں کہ اسی پرکار سے لگتار گین بازی کرتے رہیں گی اور میچز کو اپنے نام کرتے رہیں گی ساؤت آفریکا اومنس کے ٹیم اور جو دوسری ٹیم ہے زیمبابی اومنس کے ٹیم وہ بھی فیلان اسے میں ہمارے ساتھ almost almost 20 لوگ موجود ہیں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو چینل کو پر جہاں پہ زیمبابی اومنس اور ساؤت آفریکا اومنس کے بیچ میں یہ تیسرا ایک دیوست سے مقابلہ جاری اور آپ سبھی کو بتا دیں یہاں پہ پہلے ٹوز جیتا ساؤت آفریکا اومنس کے ٹیم نے اور ساؤت آفریکا اومنس کے ٹیم نے پہلے آج فیصلہ کی گئے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کریں گے اور بلے بازی کرتے ہیں اسے میں آپ دیکھ سیتے ہیں پہلی وکیٹ اور دوسری وکیٹ کافی جلدی گوا دیتی ان لوگوں نے لیکن اس کے بعد دوستو اچھی کاسی واپسی کرنے میں کامیاب ہوئی ہے یہ ٹیم اور ایک چھوٹی سی پاری ہو چھوٹی سی یہاں پر پارٹنرشپ ہو اور یہ پارٹنرشپ بہت ایمپورٹن ہونے والی اس ٹیم کے لیے تو امید کرتے ہیں کہ پارٹنرشپ جو ہے بہت ایمپورٹن ہونے والی اس دونوں ہی ٹیموں کے لیے اسی بیچ اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو نوٹیفکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا سبی کے صحیح بھائی جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گے ایک بار پھر سے ان بوش کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کو بہت سارے کرکٹ کھیلتی ہیں اور امید یہ ہے کہ دوستو آج بھی اچھا خاصا پردرشن کرنے میں کامیاب رہیں گے آج کے اس ماچ کے اندر دیکھتے ہیں کتنا اچھا پھردرشن کرنے میں کامیاب رہ پاتی ہیں آج کے اس مقابلے کے اندر تو ایک بار پھر سے گیند بازی کرنے کے لئے تیار اور دوگٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے اگلی گیند کا سامنے رہیں گے بلے باز ایک بار پھر سے سیبانڈا چونکہ اپنا دیکھیں گے تو آج کے مقابلے کے اندر کافی خطرنا گیند بازی کرنے میں کامیاب رہیں اگر اتنی خطرنا گیند بازی جار رہے گی اس ٹیم کے لیے تو کافی مسکلے ہو سکتی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ جو خطرنا گیند بازی ہے وہ جلدی یہاں پر سانت ہو جائے نہیں تو انیات ہیں آپ کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فلال اگلی گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس وقت کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں دوستو اگر آپ نے لائک نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں سبی کے سبی بھائی اگر آپ لوگ نے یہ کام نہیں کیا تو نوٹیفیکیشنگ اپڈن ضرور دبائیے گا سبی کے سبی بھائی جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لیے تیار دیکھتے ہیں کتنے لوگ موجود ہیں ابھی بھی ہمارے ساتھ فلال بیس لوگ موجود ہیں ایپیل کہاں ہوگا اس بار ایپیل کے اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو میرے خیال سے ایپیل ازمار ہونے والا ہے یا تو دیکھو یار کہنا یہاں پر مسکل ہے کہ کہاں ایپیل ہوگا جہاں تک مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے آپ کو ایپیل یوے ای کے اندر ہی ہوگا تاکہ سپٹمبر کا ٹائم چنا جائے گا تو کیونکہ ریزن یہ ہے انڈیا کے اندر بھی کرائے جا سکتا ہے بس یہ ہے کہ استطی تب تک صدھر جائے تو اور صدھرنا اسے میں تھوڑا سا مسکل لگ رہا ہے صدی آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کتنی زیادہ کیسز آپ کو روز کے روز آ رہے ہیں تو یہ تھوڑی سی چندہ کا بشہ ہے لیکن اگر ہم دیکھیں گے تو میچ آپ کو کھیلا جا سکتا اور امید یہی کرتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ہوگا آپ کو ورلڈ کپ تو زیادہ مزا آئے گا کیونکہ انڈیا کے اندر بہت سارے گراؤنڈز ہیں اور یوے ای میں اگر آپ جاتے ہیں تو کیول تینی گراؤنڈ آپ کو ملتے ہیں اور تین گراؤنڈ میں یہ تھوڑی سی پرابلم ہے میرے خیال سے ورلڈ کپ وہاں پر ہوگا تب زیادہ اور زیادہ پرابلم ہو جائے گی تو امید کرتے ہیں فیلال آپ لوگ کو یہاں پر ویڈیو کو لائک کرتے ہیں دوستو اگر اپنے اب تک لائک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں سبھی کے سبھی بھائی جتنے بھی لوگ اس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ تو فیلال آپ کو بتا دیں یہاں پہ ساتھ اور دیکھتے ہیں کتنے رنس بنانے میں کامیاب ہو پاتی آج کے مقابلے کے اندر ساؤت ایفریکہ ومنز کے ٹیم پرسون تیواری جی ہمارے سا جڑے میں پرسون تیواری جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا جلدی سے کر لیجئے گا دیکھتے ہیں اس اوڑ کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے انہیں اوڑ کی شروعات ہونے والی ہے اور آج کے مقابلے گیند جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سیبانڈا جو ہیں کافی خطرنا گیندبازی آج کے اس میچ کے اندر کرنے میں کامیاب رہی ہیں اور سیبانڈا جس پرکار سے گیندبازی کیا انہوں نے بڑی کمال کی گیندبازی آج کے میچ کے اندر کر کے دکھانے میں کامیاب رہی ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتی ہیں اسی بیچ نیوڑ کی شروعات سامنا کرنے کے لئے بلے باز تیار رہیں گے ایک بار پھر سے انڈری بوش بڑی اچھی یہاں پر بلے باز ہیں بوش جو کی لگتار آپ کو اچھا کازہ پردشن کرتے ہوئے نظر آتی ہیں میں بوش انٹرنیشنل کرگیٹ کے اندر بھی دومیسٹک کرگیٹ کے اندر بھی تو ہر جگہ میں بہت اچھا پردشن کرتے ہوئے نظر آتی ہیں امید ہے کہ آج کے اس ماچ کے اندر یہاں پر بھی کافی اچھی یہاں پر گیند بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گی اگلی گیند آتی ہوئی سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گی اوہد وگٹ سامپار روس کی اچھی گیند تھی فلال پڑھنے کے بعد گیند باہر کی طرف جاتی ہو بلے باز نے اس گیند کو دیکھا جانے دیا گیند جائے گی سیدھا وگٹ یہ پر کے ہاتھوں میں کوئی رن نہیں آئے گا ڈاٹ بال کے لئے ڈاٹ کے ساتھ دوستو ابھی بھی سکور آپ دیکھتے تھے بڑھ کے سکرین کے سامنے نظر آ رہا ہوگا ساؤت افریقہ ومنز کے ٹیم کے لئے ٹوکس جیت کے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ میرے خیال سے فلال غلط ثابت ضرور ہوا تھا سٹارٹنگ اندر لیکن فلال ہائے سر ڈیکسن کو آؤٹ کریے آلو کے میز دونی فین کہہ رہے ہیں یہ ایرمو کے بیچ میں جہاں پہ ساؤت افریقہ کی ٹیم میں پہلے ٹوکس جیتا ٹوکس جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پہ ساؤت افریقہ کی ٹیم کافی اچھا کھاسا سکور بنانے میں کامیاب رہی ہے ابھی تاکہ اسی بیچ اگلی کے اندر وہ دیکھتے کے اندبازی کرنے والی ہیں اور آج کے مقابلے کے اندر جو خطرناک ثابت ہوئی ہیں کہ اندبازی کے اندر میں برنڈا نے کری آج کے مقابلے کے اندر کپتان انڈری سٹین جو بھی گئیٹ تھی کیپر بلے باز تھی ان کو آؤٹ کیا اور ان کے بعد جو دوسری بلے باز تھی اوپننگ بلے بازی کرنے کے لئے آئے تھی تازمین بریٹس جو کہ آپ کو ساؤت افریقہ ومنز کے ٹیم انٹرنانشل کرکٹ میں بھی کھیلتی ہے ان کو بھی انہوں نے چلتا ہے کرتی آؤٹ کرنے کے بعد اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی زمبابے جیتے گا چلیے بھائی دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے زمبابے نہیں جیتے گا مجھے لگتا ہے ساؤت افریقہ ومنز کے ٹیم جیتے گی باقی ایر آپ کے پیسے ہیں آپ کو جہاں من وہاں لگائیے فیلال اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں بلے باز تیار رہیں گی اگر آپ لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے دوستو تو اور نوٹیفیکیشن کا جو بٹن ہے اس کے اوپر ضرور دبائیے گا جو بھی لوگ اس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ لگتا ہے اس ماچ کے اندر اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار بلے باز سٹرائک پر جو رہنے والی ہیں وہ رہیں گے آپ کو ایک بار پھر سے اینڈریک بوش کی اگر بات تو بوش نے کافی اچھا پردرشن کیا آج کے اس مقابلے کے اندر اور ان کے ساتھی اینڈری ڈیکسن کی بات تو انہوں نے بھی کافی اچھا کھا تھا گیند باتی کرنے میں کامیاب رہی ہیں تو لائک کرتے ہیں دوستو ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں سبھی کے سبھی بھائی اگلی گیند آنے والی ہے سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھیں کیا کرتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر ساؤت افریقہ ایمرجنگ ومنز ساؤت افریقہ ایمرجنگ ومنز کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو ساؤت افریقہ ایمرجنگ ومنز جو ہے کافی بہترین گیند باز ہیں اور امید کرتے ہیں ساؤت افریقہ ایمرجنگ ومنز جو ہے لگتار اسی پر سے ایمرج ہوتے رہے اور زمبابے کی ٹیم دوستو آپ کو بتاہتے ہیں ریسنٹلی پاکستان کے خلاف کھیلی تھی اور پاکستان کے خلاف ان کا پردرشن بڑا ہی اچھا رہا تھا زمبابے ایمرج کی ٹیم کا اور ساؤت افریقہ ایمرج کی ٹیم کی اگر ہم آپ کو بات کر吗 تو انہوں نے بھی پاکستان ایمرج کے ٹیم کے ساتھ کرکٹ کھیلی تھی اور کافی اچھا پردرشن ساؤت افریقہ ایمرج کے ٹیم کا بھی رہا تھا پاکستان ایمرج کی ٹیم تو یہ دونوں ٹیم ہیں کافی اچھا پردرشن کرنے میں کامیاب رہی ہیں ایک دوسری کے ساتھ اور امید کرتے ہیں کہ اسی پرکار سے لگتار گین بازی کرتے رہیں گے اور میچز کو اپنے نام کرتے رہیں گے ساؤت آفریقہ اومنس کے ٹیم اور جو دوسری ٹیم ہے زمبابی اومنس کے ٹیم وہ بھی فیلان اسے میں مرس ساتھ almost 20 لوگ موجود ہیں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے دوست چینل کو پر جہاں پہ زمبابی اومنس اور ساؤت آفریقہ اومنس کے بیچ میں یہ تیسرا ایک دیوست سے مقابلہ جاری اور آپ سبی کو بتا دیں یہاں پہ پہلے ٹوز جیتا ساؤت آفریقہ اومنس کے ٹیم نے اور ساؤت آفریقہ اومنس کے ٹیم نے پہلے آج فیصلہ کی گئے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کریں گے اور بلے بازی کرتے ہوئے اسے میں آپ دیکھ سیتے ہیں پہلی وکیٹ اور دوسری وکیٹ کافی جلدی گوا دیتی ان لوگوں نے لیکن اس کے بعد اور ایک چھوٹی سی پاری ہو چھوٹی سی یہاں پر پارٹنرشپ ہو اور یہ پارٹنرشپ بہت ایمپورٹن ہونے والی اس ٹیم کے لیے تو امید کرتے ہیں کہ پارٹنرشپ جو ہے بہت ایمپورٹن ہونے والی اس دونوں ہی ٹیموں کے لیے اسی بیچ اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گے اگر ہم باز کرتے ہیں تو یہ بھی بہت سارے کرکٹ کھیلتی ہیں اور امید یہ ہے کہ دوستو آج بھی اچھا کھاسا پردرشن کرنے میں کامیاب رہیں گے آج کیس میں آج کے اندر دیکھتے ہیں کتنا اچھا پردرشن کرنے میں کامیاب رہ پاتی ہیں آج کیس مقابلے کے اندر تو ایک برفر سے گیند بازی کرنے کے لئے تیار اوہ دو گٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے اگلی گیند کا سامنا رہیں گے برفر سے سیبانڈا چونکہ اپنا دیکھیں گے تو آج کے مقابلے کے اندر کافی خطرناک گیند بازی کرنے میں کامیاب رہیں اگر اتنی خطرناک گیند بازی جار رہے گی اس ٹیم کے لئے تو کافی مشکلیں ہو سکتی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ جو خطرناک گیند بازی ہے وہ جلدی یہاں پر سانت ہو جائے نہیں توانیات ہیں ابھی کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فیلال اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس وقت کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں دوستو اگر آپ نے لائک نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں سبھی کے سوئی بھائی اگر آپ لوگ نے یہ کام نہیں کیا تو نوٹیفیکشن کا بڈنس ضرور دبائیے گا سبھی کے سوئی بھائی جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لئے تیار دیکھتے ہیں کتنے لوگ موجود ہیں ابھی بھی ہمارے ساتھ فیلال بیس لوگ موجود ہیں آئی پیل کہاں ہوگا اس بار آئی پیل کے اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو میرے خیال سے آئی پیل اس بار ہونے والا ہے یا تو دیکھو یار کہنا یہاں پر مسکل ہے کہ کہاں آئی پیل ہوگا جہاں تک مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے آپ کو آئی پیل یو اے ای کے اندر ہی ہوگا اگر سپٹمبر کا ٹائم چھنا جائے گا تو کیونکہ ریزن یہ ہے انڈیا کے اندر بھی کھرائے جا سکتا ہے بس یہ ہے کہ استثی تب تک صدھر جائے تو اور صدھرنا اسے میں تھوڑا سا مسکل لگ رہا ہے استثی آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ کتنی زیادہ کیسز آپ کو روز کے روز آ رہے ہیں تو یہ تھوڑی سی چندہ کا بشہ ہے لیکن انہی تھا اگر ہم دیکھیں گے تو میچ آپ کو کھیلا جا سکتا ہے اور امید یہی کرتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ہوگا آپ کو ورلڈ کپ تو زیادہ مزہ آئے گا کیونکہ انڈیا کے اندر بہت سارے گراؤنڈز ہیں اور یو اے ای میں اگر آپ جاتے ہیں تو کیول تینی گراؤنڈ آپ کو ملتے ہیں اور تین گراؤنڈ میں کتنا کرکٹ کھیلئے گا مطلب ٹھیک ہے ایک آدھ میچ ایک ہفتے کا میچ کرانے تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو ورلڈ کپ جیسی بڑی بڑی لیگیں اگر آپ کو کروانی ہیں تو فیلال دکھتے ہو جاتی ہیں اور یہ تھوڑی سی پرابلم ہے ورلڈ کپ وہاں پر ہوگا تب زیادہ اور زیادہ پرابلم ہو جائے گی تو امید کرتے ہیں فیلال آپ لوگ کو یہاں پر ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں دوستو اگر اپنے اب تک لائک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں سبھی کے سبھی بھائی جتنے بھی لوگ اسے میں موجود ہیں ہمارے ساتھ تو فیلال آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ ساتھ اوبرو کے اندر ساؤت ارفرکہ ومنز کے ٹیم نے اچھا کازا سکور بنا لیا اس ماچ کے اندر زیمانبہ ومنز کے خلاف جہاں پہ تیسرا ایک دیوہ سے مقابلہ فیلال جاری ہے ان دونوں ہی ٹیم ہو گئے ساتھ اور دیکھتے ہیں کتنے رنس بنانے میں کامیاب ہو پاتی آج کے مقابلے کے اندر ساؤت ارفرکہ ومنز کے ٹیم پرسون تیواری جی ہمارے سے جڑے میں پرسون تیواری جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا اگر آپ نے یہ کام نہیں کہ جلدی سے کر لیجئے گا دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گین پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے نوٹیفیکیشن کا بٹن اور آج کے مقابلے کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا سیبانڈا جو ہیں کافی خطرناک گین بازی آج کے اس مائچ کے اندر کرنے میں کامیاب رہی ہیں اور سیبانڈا جس پرکار سے گین بازی کیا انہوں نے بڑی کمال کی گین بازی آج کے مائچ کے اندر کرنے میں کر کے دکھانے میں کامیاب رہی ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتی ہیں اسی بیچ نیوور کی شروعات اور دوگر سے گین بازی کرنے والی ہیں دوستو سامنا کرنے کے لئے بلے باز تیار رہیں گے ایک بار پھر سے انڈری بوش کی اگر انباز بہت 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 بڑی اچھی یہاں پر گین بلے باز ہیں بوش جو کی لگتار آپ کو اچھا کازہ پردرشن کرتے ہوئے نظر آتی ہیں میں بوش انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر بھی ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر بھی رہیں گی اور دوگر سے ہمپار روز کی اچھی گین تھی فلال پڑھنے کے بعد گین باہر کی طرف جاتی ہے بلے باز نے سکرین کو دیکھا جانے دیا گین جائے گی سیدھا وکیٹ کے پر کے ہاتھ میں کوئی رن نہیں آئے گا ڈاٹ بال کے لئے ڈاٹ کے ساتھ دوستو ابھی بھی سکور آپ دیکھتے تھا بڑھ کے سکرین کے سامنے نظر آ رہا ہوگا ساؤتھ افریقہ ومنز کے ٹیم کے لئے ٹوکس جیت کے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ میرے خیال سے فلال غلط ثابت ضرور ہوا تھا سٹارٹنگ اندر لیکن فلال ہیسر ڈیکسن کو آؤٹ کریے آلو کے میز دونی فان کہہ رہے ہیں یہ اٹھموں کے بیچ میں جہاں پہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے پہلے ٹوکس جیتا ٹوکس جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کافی اچھا کازا سکور بنانے میں کامیاب رہی ہے ابھی تاکہ اسی بیچ اگلی گئے تو وہ دوگر سے گینبازی کرنے والی ہیں اور آج کے مقابلے کے اندر جو خطرناک ثابت ہوئی ہیں گینبازی کے اندر میں اگر آپ کو بتاؤں تو آج کے مقابلے کے اندر گینبازی بڑی خطرناک کر رہی ہیں اس میں پہ آپ کو سیبانڈا اور ان کے ساتھ سیبانڈا کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے مقابلے کے اندر دو اوورو کے اندر تین اوورو کے اندر میں آپ کے جگہ دو ویگٹ نکالنے میں کامیاب رہی ہیں تو بڑی خطرناک گینبازی آپ کو سیبانڈا نے کری آج کے مقابلے کے اندر کپتان آئندری سٹین جو ویگٹ تھی کیپر بلے باز تھی ان کو آؤٹ کیا اور ان کے بعد جو دوسری بلے باز یہ اوپننگ بلے بازی کرنے کے لئے آئی تھی تازمین بریٹس جو کہ آپ کو ساؤت آفریقہ ومنز کے ٹیم انٹرنانشل کرکٹ میں بھی کھیلتی ہے ان کو بھی انہوں نے چلتا ہے کرتی آؤٹ کرنے کے بعد آگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی زمبان بے جیتے گا فلال روحیت پر ٹیل جی کہہ رہے ہیں چلیے بھائی دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے زمبان بے نہیں جیتے گا مجھے لگتا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ نے لائک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ لوگ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو اور نوٹیفیکیشن کا جو بٹن ہے اس کے اوپر ضرور دبائیے گا جو بھی لوگ اسے میں موجود ہیں ہمارے ساتھ لگتار اس ماچ کے اندر اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس سور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار بلے بعد سٹرائک پر جو رہنے والی ہیں وہ رہیں گے آپ کو ایک بار پھر سے اینڈرک بوش کی اگر بات تو بوش نے کافی اچھا پردرشن کیا آج کے اس مقابلے کے اندر اور ان کے ساتھی اینڈرک دیکھن کی بات تو فیلال اب انہوں نے بھی کافی اچھا کار گیند بات کرنے میں کامیاب رہی ہیں تو لائک کرتے ہیں دوستو ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں سبھی کے سبھی اگلی گیند آنے والی یہ سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے دیکھیں کیا کرتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر ساؤت افریقہ امرجنگ اومنس جی ہاں ساؤت افریقہ امرجنگ اومنس کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو ساؤت افریقہ امرجنگ اومنس جو ہے کافی بہترین گیند باز ہیں اور امید کرتے ہیں ساؤت افریقہ امرجنگ اومنس جو ہے لگتار اسی پر سے امرج ہوتے رہے اور زمبابے کی ٹیم دوستو آپ کو بتا دے ریسنٹلی پاکستان کے خلاف کھیلی تھی اور پاکستان کے خلاف انہ کا پردشن بڑا ہی اچھا رہا تھا زمبابے اومنس کے ٹیم کا اور ساؤت افریقہ اومنس کے ٹیم کی اگر ہم آپ کو بات کریں تو انہوں نے بھی پاکستان اومنس کے ٹیم کے ساتھ کرکٹ کھیلی تھی اور کافی اچھا پردشن ساؤت افریقہ اومنس کے ٹیم کا بھی رہا تھا فلحال ساؤت افریقہ اومنس کے ٹیم کا رہا تھا پاکستان اومنس کے خلاف تو یہ دونوں ٹیم ہیں کافی اچھا پردشن کرنے میں کامیاب رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور امید کرتے ہیں کہ اسی پرکار سے لگتار گین بازی کرتے رہیں گے اور میچز کو اپنے نام کرتے رہیں گے فلحال ساؤت افریقہ اومنس کے ٹیم اور جو دوسری ٹیم ہے زیمبابی اومنس کے ٹیم وہ بھی فلحال اسے میں ہمارے ساتھ almost almost 20 لوگ موجود ہیں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو چینل کو پر جہاں پہ زیمبابی اومنس اور ساؤت افریقہ اومنس کے بیچ میں یہ تیسرا ایک دیوست سے مقابلہ جاری اور آپ سبھی کو بتا دیں یہاں پہ پہلے ٹوس جیتا ساؤت افریقہ اومنس کے ٹیم نے اور ساؤت افریقہ اومنس کے ٹیم نے پہلے آج فیصلہ کی بلے بازی کرنے کا فیصلہ کریں گے اور بلے بازی کرتے میں اسے میں آپ دیکھ سیتے ہیں پہلی وکیٹ اور دوسری وکیٹ کافی جلدی گواہ دیتی ان لوگوں نے لیکن اس کے بعد دوستو اچھی کاسی آپ سے کرنے میں کامیاب ہوئی ہے یہ ٹیم اور ایک چھوٹی سی پاری ہو چھوٹی سی یہاں پر پارٹنرشپ ہو اور یہ پارٹنرشپ بہت ایمپورٹن ہونے والی اس ٹیم کے لیے تو امید کرتے ہیں کہ پارٹنرشپ جو ہے بہت ایمپورٹن ہونے والی اس دونوں ہی ٹیموں کے لیے اسی بیچ اگلی گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گی ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا سبھی کہ سبھی بھائی جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گے ایک بار پھر سے ان بوش کہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کو بہت سارے کرکٹ کھیلتی ہیں اور امید یہ ہے کہ دوستو آج بھی اچھا کھا سا پردرشن کرنے میں کامیاب رہیں گے آج کے اس ماچ کے اندر دیکھتے ہیں کتنا اچھا پردرشن کرنے میں کامیاب رہ پاتی ہیں آج کے اس مقابلے کے اندر تو ایک بار پھر سے گیند بازی کرنے کے لیے تیار اور دوگٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں گے اگلی گیند کا سامنے رہیں گے بلے باز ایک بار پھر سے سبانڈا چونکہ اپنا دیکھیں گے تو آج کے مقابلے کے اندر کافی خطرنا گیند بازی کرنے میں کامیاب رہیں اگر اتنی خطرنا گیند بازی جار رہے گی اس ٹیم کے لیے تو کافی مسکلیں ہو سکتی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ جو خطرنا گیند بازی ہے وہ جلدی یہاں پر سانت ہو جائے نہیں تو انیاد ہیں آپ پر کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فلال اگلی گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس وقت کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں دوستو اگر آپ نے لائک نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں سبی کے سبی بھائی اگر آپ لوگ نے یہ کام نہیں کیا تو نوٹیفیکشنگ اپڈن ضرور دبائیے گا سبی کے سبی بھائی جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لیے تیار دیکھتے ہیں کتنے لوگ موجود ہیں ابھی بھی ہمارے ساتھ فلال بیس لوگ موجود ہیں ایپیل کہاں ہوگا اس بار ایپیل کے اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو میرے خیال سے ایپیل ازبار ہونے والا ہے یا تو دیکھو یار کہنا یہاں پر مسکل ہے کہ کہاں ایپیل ہوگا جہاں تک مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے آپ کو ایپیل یو اے ای کے اندر ہی ہوگا سپٹمبر کا ٹائم چنا جائے گا تو کیونکہ ریزن یہ ہے انڈیا کے اندر بھی کرائے جا سکتا ہے بس یہ ہے کہ استطی تب تک صدھر جائے تو اور صدھرنا اسے میں تھوڑا سا مسکل لگ رہا ہے استطی آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کتنی زیادہ کیسز آپ کو روز کے روز آ رہے ہیں تو یہ تھوڑی سی چندہ کا بشہ ہے لیکن اگر ہم دیکھیں گے تو میچ آپ کو کھیلا جا سکتا اور امید یہی کرتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ہوگا آپ کو ورلڈ کپ تو زیادہ مزا آئے گا کیونکہ انڈیا کے اندر بہت سارے گراؤنڈز ہیں اور یو اے ای میں اگر آپ جاتے ہیں تو کیول تینی گراؤنڈ آپ کو ملتے ہیں اور تین گراؤنڈ میں یہ تھوڑی سی پرابلم ہے میرے خیال سے ورلڈ کپ وہاں پر ہوگا تب زیادہ اور زیادہ پرابلم ہو جائے گی تو امید کرتے ہیں فیلال آپ لوگ کو یہاں پر ویڈیو کو لائک کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے اب تک لائک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں سبھی کے سبھی بھائی جتنے بھی لوگ اس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ تو فیلال آپ کو بتاتے ہیں آپ کے ساتھ اوبرو کے اندر ساؤت آفریقہ ومنز کے ٹیم نے اچھا کازا سکور بنا لیا اس ماچ کے اندر زیمان میں ومنز کے خلاف جہاں پہ تیسرا ایک دیو سے مقابلہ فیلال جاری ہے ان دونوں ای ٹیم ہو گئے ساتھ اور دیکھتے ہیں کتنے رنس بنانے میں کامیاب ہو پاتی آج کے مقابلے کے اندر ساؤت آفریقہ ومنز کے ٹیم پرسون تیواری جی امار سے جڑے میں پرسون تیواری جی آپ کا بہت بہت سواقات ہے ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا اگر آپ نے یہ کام نہیں کی جلدی سے کر لیجئے گا دیکھتے ہیں اس اور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے انہیں اور کی شروعات ہونے والی ہے اور آج کے مقابلے گیند جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سیبانڈا جو ہیں کافی خطرناک گیند بازی آج کے اس ماچ کے اندر کرنے میں کامیاب رہی ہیں اور سیبانڈا جس پرکار سے گیند بازی کیا انہوں نے بڑی کمال کی گیند بازی آج کے ماچ کے اندر کرنے میں کر کے دکھانے میں کامیاب رہی ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتی ہیں اسی بیچ نیاور کی شروعات اوہد وکٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں دوستو سامنا کرنے کے لئے بلے باز تیار رہیں گے ایک بار پھر سے آنڈری بوش بوش بڑی اچھی یہاں پر بلے باز ہیں بوش جو کی لگتار آپ کو اچھا کازہ پردیشن کرتے ہوئے نظر آتی ہیں بوش انٹرنیشنل کرگیٹ کے اندر بھی ڈومیسٹک کرگیٹ کے اندر بھی تو ہر جگہ میں بہت اچھا پردیشن کرتے ہوئے نظر آتی ہیں امید ہے کہ آج کے اس ماچ کے اندر یہاں پر بھی کافی اچھی یہاں پر گیند بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گی اگلی گیند آتی ہوئی سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گی اوہد وگٹ سامپار روس کی اچھی گیند تھی فلال پڑھنے کے بعد گیند باہر کی طرف جاتی ہو بلے باز نے اس گیند کو دیکھا جانے دیا گیند جائے گی سیدھا وگٹ کے پر کے ہاتھ ہمیں کوئی رن نہیں آئے گا ڈاٹ بال کے لئے ڈاٹ کے ساتھ دوستو ابھی بھی سکور آپ دیکھتے تھے بڑھ کے سکرین کے سامنے نظر آ رہا ہوگا ساؤتھ افریقہ ومنز کے ٹیم کے لئے ٹوکس جیت کے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ میرے کیا سے فلال غلط ثابت ضرور ہوا تھا سٹارٹنگ اندر لیکن فلال ہائے سر ڈیکسن کو آؤٹ کریے آلو کے میز دونی فیان کہہ رہے ہیں یہ ایسیموں کے بیچ میں جہاں پہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے پہلے ٹوکس جیتا ٹوکس جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کافی اچھا کھاسا سکور بنانے میں کامیاب رہی ہے ابھی تاکہ اسی بیچ اگلی گئیں تو وہ دیکھر سے گینبازی کرنے والی ہیں اور آج کے مقابلے کے اندر جو خطرناک ثابت ہوئی ہیں گینبازی کے اندر میں اگر آپ کو بتاؤں تو آج کے مقابلے کے اندر گینبازی بڑی خطرناک کر رہی ہیں اس میں پہ آپ کو سیبانڈا اور ان کے ساتھ سیبانڈا کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے مقابلے کے اندر دو اوورو کے اندر تین اوورو کے اندر دو ویگٹ نکالنے میں کامیاب رہی ہیں تو بڑی خطرناک گینبازی آپ کو سیبانڈا نے کری آج کے مقابلے کے اندر کپتان آینڈری سٹین جو ویگٹ تھی کیپر بلے باز تھی ان کو آؤٹ کیا اور ان کے بعد جو دوسری بلے باز تھی اوپننگ بلے بازی کا نگلے آئی تھی تازمین بریٹس جو کیا آپ کو ساؤت آفریقہ ومنز کی ٹیم انٹرنانشل کرکٹ میں بھی کھیلتی ہیں ان کو بھی انہوں نے چلتا ہے کردی آؤٹ کرنے کے بعد آگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی زمبان بے جیتے گا فلال روحید پر ٹیل جی کہہ رہے ہیں چلیے بھائی دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے زمبان بے نہیں جیتے گا مجھے لگتا ہے ساؤت آفریقہ ومنز کی ٹیم جیتے گی باقی ایر آپ کے پیسے ہیں آپ کو جہاں منوہاں لگائیے ہے کی نہیں فلال اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں بلے باز تیار رہیں گی وہ درکٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں آمپائر گروس کیا اس ور کی اگلی گیند آمپائر گروس کیا اچھی گیند تھی شاورٹ پیچ گیند تھی بلے باز نے اس گیند کو دیکھا واپس کل دیا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ نے لائک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو اور نوٹیفیکیشن کا جو بٹن ہے اس کے اوپر ضرور دبائیے گا جو بھی لوگ اس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ لگاتار اس ماچ کے اندر اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار بلے باز سٹرائک پہ جو رہنے والی ہیں وہ رہیں گے آپ کو ایک بار پھر سے اینڈریک بوش کی اگر بات ہو تو بوش نے کافی اچھا پردرشن کیا آج کے اس مقابلے کے اندر اور ان کے ساتھ ہی اینڈریک دیکھن کی بات ہو تو فلاہ انہوں نے بھی کافی اچھا کھا تک اندر بات کرنے میں کامیاب رہی ہیں تو لائک کرتے رہے گے دوستو ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں سبھی کے ساتھ ہی بھائی اگلی گیند آنے والی ہے سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے دیکھیں کیا کرتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر ساؤت افریقہ ایمرجنگ ومنز جی ہاں ساؤت افریقہ ایمرجنگ ومنز کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو ساؤت افریقہ ایمرجنگ ومنز جو ہے کافی بہترین گیند باز ہیں اور امید کرتے ہیں ساؤت افریقہ ایمرجنگ ومنز جو ہے لگتار اسی پر سے ایمرج ہوتے رہے اور زمبابے کی ٹیم دوستو آپ کو بتا دے ریسنٹلی پاکستان کے خلاف کھیلی تھی اور پاکستان کے خلاف ان کا پردشن بڑا ہی اچھا رہا تھا زمبابے ومنز کے ٹیم کا اور ساؤت افریقہ ایمرجنگ ومنز کے ٹیم کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو انہوں نے بھی پاکستان ومنز کے ٹیم کے ساتھ کرکٹ کھیلی تھی اور کافی اچھا پردشن ساؤت افریقہ ومنز کے ٹیم کا بھی رہا تھا ساؤت افریقہ ومنز کے ٹیم کا رہا تھا پاکستان ومنز کے خلاف تو یہ دونوں ٹیمیں کافی اچھا پردشن کرنے میں کامیاب رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور امید کرتے ہیں کہ اسی پرکار سے لگتار گیند بازی کرتے رہیں گے اور میچز کو اپنے نام کرتے رہیں گے ساؤت افریقہ ومنز کے ٹیم اور اور جو دوسری ٹیم ہے زمبابہ ومنز کے ٹیم وہ بھی فیلان اسے میں ہمارے ساتھ almost almost 20 لوگ موجود ہیں آپ سبی کا بہت بہت سواگہ تھے دوستو چینل کے اوپر جہاں پہ زمبابہ ومنز اور ساؤت افریقہ ومنز کے بیچ میں یہ تیسرا ایک دیور سے مقابلہ جاری اور آپ سبی کو بتا دیں آپ پہ پہلے ٹوز جتا ساؤت افریقہ ومنز کے ٹیم نے اور ساؤت افریقہ ومنز کے ٹیم نے پہلے آج فیصلہ کی گئے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کریں گے اور بلے بازی کرتے میں اسے میں آپ دیکھ سیتے ہیں پہلی وکیٹ اور دوسری وکیٹ کافی جلدی گوا دیتی ان لوگوں نے لیکن اس کے بعد دوستو اچھی کاسی واپسی کرنے میں کامیاب ہوئی ہے یہ ٹیم اور ایک چھوٹی سی پاری ہو چھوٹی سی یہاں پر پارٹنرشپ ہو اور یہ پارٹنرشپ بہت امپورنٹ ہونے والی ہے اس ٹیم کے لیے تو امید کرتے ہیں کہ پارٹنرشپ جو ہے بہت امپورنٹ ہونے والی اس دونوں ہی ٹیموں کے لیے اسی بیچ اگلی گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گی ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو نوٹیفیکشن کا بٹن ضرور دبائیے گا سب ایک صحیح بھائی جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گے ایک بار فرس سے ان بوش کہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی آپ کو بہت سارے ریکٹ کھیلتی ہیں اور امید یہ ہے کہ دوستو آج بھی اچھا کھاسا پردرشن کرنے میں کامیاب رہیں گے آج کے اس میچ کے اندر دیکھتے ہیں کتنا اچھا پردرشن کرنے میں کامیاب رہ پاتی ہیں آج کے اس مقابلے کے اندر تو ایک بار فرس سے گیند بازی کرنے کے لیے تیار آج کے مقابلے کے اندر کافی خطرناک گیند بازی کرنے میں کامیاب رہیں اگر اتنی خطرناک گیند بازی جار رہے گی اس ٹیم کے لیے تو کافی مسکلے ہو سکتی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ جو خطرناک گیند بازی ہے وہ جلدی یہاں پر سانت ہو جائے نہیں تو انیات ہیں آپ پر کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فیلال اگلی گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس وقت اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں دوستو اگر آپ نے لائک نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں سبھی کے سبھی بھائی اگر آپ لوگ نے یہ کام نہیں کیا تو نوٹیفیکشن کا بڈن ضرور دبائیے گا سبھی کے سبھی بھائی جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لیے تیار دیکھتے ہیں کتنے لوگ موجود ہیں ابھی بھی ہمارے ساتھ اگر سپٹمبر کا ٹائم چھنا جائے گا تو کیونکہ ریزن یہ ہے انڈیا کے اندر بھی کھرائے جا سکتا ہے بس یہ ہے کہ استثی تب تک صدھر جائے تو اور صدھرنا اسے میں تھوڑا سا مسکل لگ رہا ہے استثی آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کتنی زیادہ کیسز آپ کو روز کے روز آ رہے ہیں تو یہ تھوڑی سی چندہ کا بشہ ہے لیکن انیتہ اگر ہم دیکھیں گے تو میچ آپ کو کھیلا جا سکتا اور امید یہی کرتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ہوگا آپ کو ورلڈ کپ تو زیادہ مزا آئے گا کیونکہ انڈیا کے اندر بہت سارے گراؤنڈز ہیں اور یو اے ای میں اگر آپ جاتے ہیں تو کیول تینی گراؤنڈ آپ کو ملتے ہیں اور تین گراؤنڈ میں کتنا کرکٹ کھیلے گا ہے مطلب ٹھیک ہے ایک آدھ میچ ایک ہفتے کا میچ کرانے تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو ورلڈ کپ جیسی بڑی بڑی لیگیں اگر آپ کو کروانی ہیں تو فیلال دکھتے ہو جاتی ہیں اور یہ تھوڑی سی پرابلم ہے ورلڈ کپ وہاں پر ہوگا تب زیادہ اور زیادہ پرابلم ہو جائے گی تو امید کرتے ہیں فیلال آپ لوگ کو یہاں پر ویڈیو کو لائک کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے اب تک لائک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں سبھی کے سبھی بھائی جتنے بھی لوگ اس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ تو فیلال آپ کو بتاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنے رنس بنانے میں کامیاب ہو پاتی آج کے مقابلے کے اندر ساؤت ارفریکہ ومنز کے ٹیم پرسون تیواری جی ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں پرسون تیواری جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا اگر آپ نے یہ کام نہیں جلدی سے کر لیجئے گا دیکھتے ہیں اس اوڑ کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے نے اوڑ کی شروعات ہونے والی ہے اور آج کے مقابلے گئیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سی بانڈا جو ہیں کافی خطرنا گیند بازی آج کے اس میچ کے اندر کرنے میں کامیاب رہی ہیں اور سی بانڈا جس پرکار سے گیند بازی کیا انہوں نے بڑی کمال کی انڈبازی آج کے میچ کے اندر کر کے دکھانے میں کامیاب رہی ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتی ہیں اسی بیچ نے اوڑ کی شروعات اوڑ دوگٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں دوستو سامنا کرنے کے لئے بلے باز تیار رہیں گے ایک بار پھر سے انڈری بوش کی اگر انڈباز بوش بڑی اچھی یہاں پر گیند بلے باز ہیں بوش جو کی لگتار آپ کو اچھا کازہ پردشن کرتے ہوئے نظر آتی ہیں بوش انٹرنیشنل کرگٹ کے اندر بھی ڈومیسٹک کرگٹ کے اندر بھی تو ہر جگہ میں بہت اچھا پردشن کرتے ہو نظر آتی ہیں امید ہے کہ آج کے اس ماچ کے اندر یہاں پر بھی کافی اچھی یہاں پر گیند بازی کرتی ہوئے جرائیں گی اگلی گیند آتی ہوئی سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گی اوڑ دوگٹ سامپار روس کیا اچھی گیند یہ فلال پڑھنے کے بعد گیند باہر کی طرف جاتی ہو بلے بازنس گرن کو دیکھا جانے دیا گیند جائے گی سیدھا وکیٹ کے پر کے ہاتھوں میں کوئی رن نہیں آئے گا ڈاڈ بال کے لئے ڈاڈ کے ساتھ دوستو ابھی بھی سکور آپ دیکھتے بڑھ کے سکرین کے سامنے نظر آ رہا رہا ساؤتھ افریقہ اومنس کے ٹیم کے لئے ٹاکس جیت کے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ میرے خیال سے فلال غلط ثابت ضرور ہوا تھا سٹارٹنگ اندر لیکن فلال دیکسن کو آؤٹ کریے آلو کے میز دونی فیان کہہ رہے ہیں کہ اومنس کے بیچ میں جہاں پہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے پہلے ٹاوز جیتا ٹاوز جیتنے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کافی اچھا کھاسا سکور بنانے میں کامیاب رہی ہے ابھی تاکہ اسی بیچ اگلی گیند دو وگٹ سے گینبازی کرنے والی ہیں اور آج کے مقابلے کے اندر جو خطرناک ثابت ہوئی ہیں گینبازی کے اندر میں اگر آپ کو بتاؤں تو آج کے مقابلے کے اندر گینبازی بڑی خطرناک کر رہی ہیں اس میں پہ آپ کو سیبانڈا اور ان کے ساتھ سیبانڈا کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے مقابلے کے اندر دو اوورو کے اندر تین اوورو کے اندر محبت کہیں گے دو وگٹ نکالنے میں کامیاب رہی ہیں تو بڑی خطرناک گینبازی آپ کو سیبانڈا نے کری آج کے مقابلے کے اندر کپتان آئندری سٹین جو وگٹ تھی کیپر بلے باز تھی ان کو آؤٹ کیا اور ان کے بعد جو دوسری بلے باز تھی اوپننگ بلے بازی کا نکلے آئی تھی تازمین بریٹس جو کیا آپ کو ساؤت آفریقہ ومنز کے ٹیم انٹرنانشل کرکٹ میں بھی کھیلتی ہے ان کو بھی انہوں نے چلتا ہے کرتی آؤٹ کرنے کے بعد آگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی زمبان بے جیتے گا فلال روحیت پر ٹیل جی کہہ رہے ہیں چلیے بھائی دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے زمبان بے نہیں جیتے گا مجھے لگتا ہے ساؤت آفریقہ ومنز کے ٹیم جیتے گی باقی ایر آپ کے پیسے ہیں آپ کو جہاں منوہاں لگائیے ہے کیا نہیں فلال اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں بلے باز تیار رہیں گی وہ دکٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں آمپائر گروس کیا اس ور کی اگلی گیند آمپائر گروس کیا اچھی گیند تھی شورٹ بیچ گیند تھی بلے باز نے اس گیند کو دیکھا واپس کیل دیا ہے کوئی رنیا ہے اگر ڈاٹ بول کے لئے دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ نے لائک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ لوگ نے اپنے تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو اور نوٹیفیکیشن کا جو بٹن ہے اس کے اوپر ضرور دبائیے گا جو بھی لوگ اس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ لگاتار اس مائچ کے اندر اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس ورکی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار بلے باز سٹرائک پر جو رہنے والی ہیں وہ رہیں گے آپ کوئی برفر سے اینڈریک بوش کی اگر بات تو بوش نے کافی اچھا پردرشن کیا آج کے اس مقابلے کے اندر اور ان کے ساتھ اینڈریک دیکسن کی بات تو فیلال انہوں نے بھی کافی اچھا کافی گیند بازی کرنے میں کامیاب رہی ہیں تو لائک کرتے ہیں دوستو ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں سبھی کے سبھی بھائی اگلی گیند آنے والی یہ سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھیں کیا کرتے ہیں اس ورکی اگلی گیند پر ساؤت افریقہ امرجنگ ومنز جی ہاں ساؤت افریقہ امرجنگ ومنز کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو ساؤت افریقہ امرجنگ ومنز جو ہے کافی بہترین گیند باز ہیں اور امید کرتے ہیں ساؤت افریقہ امرجنگ ومنز جو ہے لگتار اسی پر سے امرج ہوتے رہے اور زمبابے کی ٹیم دوستو آپ کو بتاہتے ہیں ریسنٹلی پاکستان کے خلاف کھیلی تھی اور پاکستان کے خلاف انہ کا پردشن بڑا ہی اچھا رہا تھا زمبابے ومنز کے ٹیم کا اور ساؤت افریقہ تو یہ دونوں ٹیمیں کافی اچھا پردشن کرنے میں کامیاب رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور امید کرتے ہیں کہ اسی پرکار سے لگتار گیند بازی کرتے رہیں گے اور میچز کو اپنے نام کرتے رہیں گی ساؤت افریقہ ومنز کے ٹیم اور جو دوسری ٹیم ہے زمبابے ومنز کے ٹیم وہ بھی فیلان اسی مہمارج ساتھ المسٹ بیس لوگ موجود ہیں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو چینل کے اوپر جہاں پہ زمبابے ومنز اور ساؤت افریقہ ومنز کے بیچ میں یہ تیسرا ایک دیوست سے مقابلہ جاری اور آپ سبھی کو بتا دیں یہاں پہ پہلے ٹوز جیتا ساؤت افریقہ ومنز کے ٹیم نے اور ساؤت افریقہ ومنز کے ٹیم نے پہلے آج فیصلہ کی بلے بازی کرنے کا فیصلہ کریں گے اور بلے بازی کرتے ہوئے اسے میں آپ دیکھ سیتے ہیں پہلی وکیٹ اور دوسری وکیٹ کافی جلدی گوا دیتی ان لوگوں نے لیکن اس کے بعد دوستو اچھی خاصی واب سے کرنے میں کامیاب ہوئی ہے یہ ٹیم اور ایک چھوٹی سی پاری ہو چھوٹی سی یہاں پر پارٹنرشپ ہو اور یہ پارٹنرشپ بہت امپورنٹ ہونے والی ہے اس ٹیم کے لیے تو امید کرتے ہیں کہ پارٹنرشپ جو ہے بہت امپورنٹ ہونے والی اس دونوں ہی ٹیموں کے لیے اسی بیچ اگلی گین کرنے کے لیے تیار رہیں گی ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا سب ایک سبی صحیح بھائی جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گین کرنے کے لیے تیار رہیں گے ایک بر فرس ہے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کو بہت سارے کرکٹ کھیلتی ہیں اور امید یہ ہے کہ دوستو آج بھی اچھا خاصا پروتشن کرنے میں کامیاب رہیں گے آج کیس ماچ کے اندر دیکھتے ہیں کتنا اچھا پروتشن کرنے میں کامیاب رہ پاتی ہیں آج کیس مقابلے کے اندر تو ایک بر فرس ہے گین بازی کرنے کے لیے تیار اوہ دو گٹ سے گین بازی کرنے والی ہیں سامنے کے لیے تیار رہیں گے اگلی گین کا سامنے رہیں گے بلے باز ایک بار فرس ایسی بانڈا چونکہ اپنا دیکھیں گے تو آج کے مقابلے کافی خطرناک گیند بازی کرنے میں کامیاب رہی ہیں اگر اتنی خطرناک گیند بازی جار رہے گی اس ٹیم کے لیے تو کافی مسکلے ہو سکتی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ جو خطرناک گیند بازی ہے وہ جلدی یہاں پر سانت ہو جائے نہیں تو انیاد ہیں آپ پر کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فلال اگلی کیند کرنے کے لیے تیار رہیں گے دیکھتے ہیں اس وقت کی اگلی کیند پر کیا کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے لائک نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اگر آپ لوگ نے یہ کام نہیں کیا تو اگر آپ لوگ نے یہ کام نہیں کیا تو یا تو دیکھو یار کہنا یہاں پر مسکل ہے کہ کہاں ایپیل ہوگا جہاں تک مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے آپ کو آئی پیل یو اے ای کے اندر ہی ہوگا اگر سپٹمبر کا ٹائم چنا جائے گا تو کیونکہ ریزن یہ ہے انڈیا کے اندر بھی کرائے جا سکتا ہے بس یہ ہے کہ استثیت اب تک صدھر جائے تو اور صدھرنا اسے میں تھوڑا سا مسکل لگ رہا ہے استثیت آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ کتنی زیادہ کیسز آپ کو روز کے روز آ رہے ہیں تو یہ تھوڑی سی چندہ کا بشہ ہے لیکن انیتہ اگر ہم دیکھیں گے ملتے ہیں اور تین گراؤن میں کتنا کرکٹ کھیلے گا مطلب ٹھیک ہے ایک آدھ میچ ایک ہفتے کا میچ کرانے تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو ورلڈ کپ جیسی بڑی بڑی لیگیں اگر آپ کو کروانی ہیں تو فیلال دکھتے ہو جاتی ہیں اور یہ تھوڑی سی پرابلم ہے میرے خیال سے ورلڈ کپ وہاں پر ہوگا تب زیادہ اور زیادہ پرابلم ہو جائے گی تو امید کرتے ہیں فیلال آپ لوگ کو یہاں پر ویڈیو کو لائک کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے اب تک لائک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں سبھی کے سبھی بھائی جتنے بھی لوگ اس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ تو فیلال آپ کو بتاتے ہیں ہمارے ساتھ اوبرو کے اندر ساؤت افریقہ ومنز کے ٹیم نے اچھا کھاسا سکور بنا لیا اس ماچ کے اندر زیمانبہ ومنز کے خلاف جہاں پر تیسرا ایک دیو سے مقابلہ فیلال جاری ہے ان دونوں ای ٹیم ہو گئے ساتھ اور دیکھتے ہیں کتنے رنس بنانے میں کامیاب ہوپا تھی آج کے مقابلے کے اندر ساؤت افریقہ ومنز کے ٹیم پرسون تیواری جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں پرسون تیواری جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا جلدی سے کر لیجئے گا دیکھتے ہیں اس اور کی اگلی گین پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گی نے اورکہ شروعات ہونے والی ہے اور آج کے مقابلے گئے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اسیبانڈا جوہیں کافی خترناک گین بازی آج کے اس mäچ کے اندر کرنے میں کامیاب رہی ہیں اور سیبانڈا جس پرکار سے گین بازی کیا انہوں نے بڑی کمال کی گین بازی آج کے müیچ کے اندر کر کے دکھانے میں کامیاب رہی ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اسی بیچ نیاور کی شروعات سامنا کرنے کے لئے بلے باز تیار رہیں گے ایک بار پھر سے انڈری بوش بڑی اچھی یہاں پر بلے باز ہیں بوش جو کی لگتار آپ کو اچھا کازہ پردشن کرتے ہوئے نظر آتی ہیں میں بوش انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر بھی دومیسٹک کرکٹ کے اندر بھی تو ہر جگہ میں بہت اچھا پردشن کرتے ہوئے نظر آتی ہیں امید ہے کہ آج کے اس ماچ کے اندر یہاں پر بھی کافی اچھی گیند بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گی اگلی گیند آتی ہوئی سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گی اوہد وگٹ سامپار روس کیا اچھی گیند تھی فلال پڑھنے کے بعد گیند باہر کی طرف جاتی ہو بلے باز نے اس گیند کو دیکھا جانے دیا گیند جائے گی سیدھا وگٹ کے بر کے ہاتھوں میں کوئی رن نہیں آئے گا ڈاٹ بول کے لئے ڈاٹ کے ساتھ دوستو ابھی بھی سکور آپ دیکھتے تھے بڑھ کے سکرین کے سامنے نظر آ رہا ہوگا ساؤتھ افریقہ ومنز کے ٹیم کے لئے ٹوکس جیت کے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ میرے خیال سے فلال غلط سا بھی ضرور ہوا تھا سٹارٹنگ کے اندر لیکن فلال ہائس ڈیکسن کو آؤٹ کریے آلو کے میز دونی فیان کہہ رہے ہیں یہ بیچ میں جہاں پہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم میں پہلے ٹوکس جیتا ٹوکس جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کافی اچھا کازا سکور بنانے میں کامیاب رہی ہے ابھی تاکہ اسی بیچ اگلی گئے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اندبازی کرنے والی ہیں اور آج کے مقابلے کے اندر جو خطرناک ثابت ہوئی ہیں کہ اندبازی کے اندر میں اگر آپ کو بتاؤں تو آج کے مقابلے کے اندر کے اندبازی بڑی خطرناک کر رہی ہیں اس میں پہ آپ کو سبانڈا اور ان کے ساتھ سبانڈا کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے مقابلے کے اندر دو camverو کے اندر معاف فکا جگہ دو وکیٹ نکالنے میں کامیاب رہی ہیں تو بڑی خطرناک اندبازی آپ کو سبانڈا نے کری آج کے مقابلے کے اندر کپتان Angre Sten جو وکیٹ بلے باز تھی ان کو آؤٹ کیا اور ان کے بعد جو دوسری بلے باز یہ اوپننگ بلے بازی کا نگلے آئی تھی تازمین بریٹس جو کہ آپ کو ساؤت ایفریکہ ومنز کے ٹیم انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی کھیلتی ہے ان کو بھی انہوں نے چلتا ہے کرتی آؤٹ کرنے کے بعد اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی زمبان بے جیتے گا فیلال روحیت پر ٹیل جی کہہ رہے ہیں چلیے بھائی دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے زمبان بے نہیں جیتے گا مجھے لگتا ہے ساؤت ایفریکہ ومنز کے ٹیم جیتے گی باقی ایر آپ کے پیسے ہیں آپ کو جہاں منوہاں لگائیے ہے یا نہیں فیلال اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں بلے باز تیار رہیں گی اگر آپ لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو اور نوٹیفیکیشن کا جو بٹن ہے اس کے اوپر ضرور دبائیے گا جو بھی لوگ اسے میں موجود ہیں ہمارے ساتھ لگتا ہے اس ماچ کے اندر اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار بلے باز سٹرائک پر جو رہنے والی ہیں وہ رہیں گے آپ کو ایک بار پھر سے اینڈریک بوش کی اگر بات تو بوش نے کافی اچھا پردرشن کیا آج کے اس مقابلے کے اندر اور ان کے ساتھ ہی اینڈری ڈیکسن کی بات تو اب انہوں نے بھی کافی اچھا کھا تھا گیند بازی کرنے میں کامیاب رہی ہیں تو لائک کرتے ہیں دوستو ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں سبھی کے سبھی بھائی اگلی گیند آنے والی ہے سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھیں کیا کرتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر ساؤت افریقہ امرجنگ ومنز جی ہاں ساؤت افریقہ امرجنگ ومنز پاکستان کے خلاف کھیلی تھی اور پاکستان کے خلاف انہ کا پردشن بڑا ہی اچھا رہا تھا زمانبہ امرجنگ ومنز کے ٹیم کا اور ساؤت افریقہ ومنز کے ٹیم کی اگر ہم آپ کو بات کرتے ہیں تو انہوں نے بھی پاکستان ومنز کے ٹیم کے ساتھ کرکٹ کھیلی تھی اور کافی اچھا پردشن ساؤت افریقہ ومنز کے ٹیم کا بھی رہا تھا ساؤت افریقہ ومنز کے ٹیم کا رہا تھا پاکستان اومنس کے خلاف تو یہ دونوں ٹیمیں کافی اچھا پردشن کرنے میں کامیاب رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور امید کرتے ہیں کہ اسی پرکار سے لگتار گیند بازی کرتے رہیں گے اور میچز کو اپنے نام کرتے رہیں گے ساؤت آفری کا اومنس کے ٹیم اور جو دوسری ٹیم ہے زمبابی اومنس کے ٹیم وہ بھی فیلان اسے میں ہمارے ساتھ almost 20 لوگ موجود ہیں آپ سبی کا بہت بہت سواگہ تھے دوستو چینل کو اوپر جہاں پہ زمبابی اومنس اور ساؤت آفری کا اومنس کے بیچ میں یہ تیسرا ایک دیور سے مقابلہ جاری اور آپ سبی کو بتا دیں یہاں پہ پہلے ٹوز جیتا ساؤت آفری کا اومنس کے ٹیم نے اور ساؤت آفری کا اومنس کے ٹیم نے پہلے آج فیصلہ کیا کہ یہ بلے بازی کرنے کا فیصلہ کریں گے اور بلے بازی کرتے ہیں اسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی وکٹ اور دوسری وکٹ کافی جلدی گوا دیتی ان لوگوں نے لیکن اس کے بعد دوستو اچھی خاصی واپسی کرنے میں کامیاب ہوئی ہے یہ ٹیم اور ایک چھوٹی سی پاری ہو چھوٹی سی یہاں پر پارٹنرشپ ہو اور یہ پارٹنرشپ بہت ایمپورٹن ہونے والی اس ٹیم کے لیے تو امید کرتے ہیں کہ پارٹنرشپ جو ہے بہت ایمپورٹن ہونے والی دونوں ہی ٹیموں کے لیے اسی بیچ اگلی گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گی ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو نوٹیفکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا سبھی کے صحیح بھائی جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گے اگر ہم بات کرتے ہیں یہ بھی آپ کو بہت سارے ریکٹ کھیلتی ہیں اور امید یہ ہے کہ دوستو آج بھی اچھا کھاسا پردرشن کرنے میں کامیاب رہیں گے آج کے اس میچ کے اندر دیکھتے ہیں کتنا اچھا پردرشن کرنے میں کامیاب رہ پاتی ہیں آج کے اس مقابلے کے اندر تو ایک بار فرز ہے گیند بازی کرنے کے لیے تیار اور دوگٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں گے اگلی گیند کا سامنے رہیں گے بلے باز ایک بار فرز ہے سیبانڈا چونکہ اپنا دیکھیں گے تو آج کے مقابلے کے اندر کافی خطرناک گیند بازی کرنے میں کامیاب رہی ہیں اگر اتنی خطرناک گیند بازی جار رہے گی اس ٹیم کے لیے تو کافی مسکلے ہو سکتی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ جو خطرناک گیند بازی ہے وہ جلدی یہاں پر سانت ہو جائے نہیں تو انیات ہیں آپ پر کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فلال اگلی گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس وقت کے اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں دوستو اگر آپ نے لائک نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں اگر آپ لوگ نے یہ کام نہیں کیا تو نوٹیفیکشن کا بڈن ضرور دبائیے گا جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لیے تیار دیکھتے ہیں کتنے لوگ موجود ہیں ابھی بھی ہمارے ساتھ فلال 20 لوگ موجود ہیں ایپیل کہاں ہوگا اس بار ایپیل کے اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو میرے خیال سے ایپیل ازمار ہونے والا ہے یا تو دیکھو یار کہنا یہاں پر مسکل ہے کہ کہاں ایپیل ہوگا جہاں تک مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے آپ کو ایپیل یوے ای کے اندر ہی ہوگا اگر سپٹمبر کا ٹائم چنا جائے گا تو کیونکہ ریزن یہ ہے انڈیا کے اندر بھی کرایا جا سکتا ہے بس یہ کہ استطی تب تک صدھر جائے تو اور صدھرنا اسے میں تھوڑا سا مسکل لگ رہا اس طرح آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کتنی زیادہ کیسز آپ کو روز کے روز آ رہے ہیں تو یہ تھوڑی سی چندہ کا بشہ ہے لیکن انیتہ آگر ہم دیکھیں گے تو میچ آپ کو کھیلا جا سکتا اور امید یہی کرتے ہیں ہم کہ انڈیا کے اندر ہوگا آپ کو ورلڈ کپ تو زیادہ مزا آئے گا کیونکہ انڈیا کے اندر بہت سارے گراؤنڈز ہیں اور یوے ای میں اگر آپ جاتے ہیں تو کیونکہ تینی گراؤنڈ آپ کو ملتے ہیں اور تین گراؤنڈ میں کتنا کرکٹ کھیلے گا ہے مطلب ٹھیک ہے ایک آدھ میچ ایک ہفتے کا میچ کرانا تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو ورلڈ کپ جیسی بڑی بڑی لیگیں اگر آپ کو کروانی ہیں تو فیلال دکھتے ہو جاتی ہیں اور یہ تھوڑی سی پرابلم ہے میرے خیال سے ورلڈ کپ وہاں پر ہوگا تب زیادہ اور زیادہ پرابلم ہو جائے گی تو امید کرتے ہیں فیلال آپ لوگ کو یہاں پر ویڈیو کو لائک کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے اب تک لائک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں سبھی کے سبھی بھائی جتنے بھی لوگ اس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ تو فیلال آپ کو بتاتے ہیں آپ نے ساتھ اوبروں کے اندر ساؤت افریقہ ومنز کے ٹیم نے اچھا کازا سکور بنا لیا اس ماچ کے اندر زیمبابہ ومنز کے خلاف جہاں پر تیسرا ایک دیوہ سے مقابلہ فیلال جاری ہے ان دونوں ای ٹیم ہو گئے ساتھ اور دیکھتے ہیں کتنے رنس بنانے میں کامیاب ہو پاتی آج کے مقابلے کے اندر ساؤت افریقہ ومنز کے ٹیم پرسون تیواری جی ہمارے سے جڑے ہیں پرسون تیواری جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا جلدی سے کر لیجئے گا دیکھتے ہیں اس اوڑ کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے نی آور کی شروعات ہونے والی ہے اور آج کے مقابلے گیند جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سیبانڈا جو ہیں کافی خطرنا گیند بازی آج کے اس میچ کے اندر کرنے میں کامیاب رہی ہیں اور سیبانڈا جس پرکار سے گیند بازی کیا انہوں نے بڑی کمال کی گیند بازی آج کے مقابلے گیند بازی کیا کرنے میں کامیاب رہی ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتی ہیں اسی بیچ نی آور کی شروعات اوڑ دوگٹ سے گیند بازی کیا کرنے والی ہیں دوستوں سامنا کرنے کے لئے بلے باز تیار رہیں گے ایک بار پھر سے انڈری بوش کی اگر امباز تو بوش بڑی اچھی یہاں پر گیند بلے باز ہیں بوش جو کی لگتار آپ کو اچھا کازہ پردشن کرتے ہوئے نظر آتی ہمیں بوش انٹرنیشنل گرگٹ کے اندر بھی ڈومیسٹک گرگٹ کے اندر بھی تو ہر جگہ میں بہت اچھا پرتشن کرتے ہیں امید ہے کہ آج کے اس ماچ کے اندر یہاں پر بھی کافی اچھی یہاں پر گیند بازی کرتے ہیں اگلی گیند آتی ہوئی سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گی اوہد وگٹ سامپار گروس کیا اچھی گیند پڑھنے کے بعد گیند باہر کی طرف جاتی ہے بلے بازنس گرن کو دیکھا جانے دیا گی ان جائے گی سیدھا وگٹ یہ پر کے ہاتھ ہمیں کوئی رن نہیں آئے گا ڈاٹ بال کے لئے ڈاٹ کے ساتھ دوستو ابھی بھی سکور آپ دیکھتے تھے بڑھ کے سکرین کے سامنے نظر آ رہا ہوگا ساؤت افریقہ ومنز کے ٹیم کے لئے ٹوکس جیت کے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ میرے خیال سے فیلال غلط ثابت ضرور ہوا تھا سٹارٹنگ اندر لیکن فیلال ہائے سر ڈیکسن کو آؤٹ کریے آلو کے میز دونی فیان کہہ رہے ہیں کہ ایموں کے بیچ میں جہاں پہ ساؤت افریقہ کی ٹیم نے پہلے ٹوز جیتا ٹوز جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پہ ساؤت افریقہ کی ٹیم کافی اچھا کافی سکور بنانے میں کامیاب رہی ہے ابھی تاکہ اسی بیچ اگلی گئے ہیں دو وسط گئی یہ کہنبازی کرنے والی ہیں اور آج کے مقابلے کے اندر جو خطرناک ثابت ہوئی ہیں گئن بازی کے اندر میں اگر آپ کو بتاؤں تو آج کے مقابلے کے اندر گئن بازی بڑی خطرناک کر رہی ہے اس میں پہ آپ کو سیبانڈا اور ان کے ساتھ سیبانڈا کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے مقابلے کے اندر دو اووڑو کے اندر تین اووڑو کے اندر مارفکہ جگہ دو ویگٹ نکالنے میں کامیاب رہی ہے تو بڑی خطرناک انبازی آپ کو سی بانڈا نے کری آج کے مقابلے کے اندر کپتان انڈری سٹین جو ویگٹ تھی بلے باز تھی ان کو آؤٹ کیا اور ان کے بعد جو دوسری بلے باز تھی اوپننگ بلے بازی کا نگلے آئی تھی تازمین بریٹس جو کہ آپ کو ساؤت آفریگا ومنز کے ٹیم انٹرناشنل کرکٹ میں بھی کھیلتی ہے ان کو بھی انہوں نے چلتا ہے کر دیا آؤٹ کرنے کے بعد اگلی گین کرنے کے لئے تیار رہیں گی زمبان بے جیتے گا فلال روحید پرٹیل جی کہہ رہے ہیں چلیے بھائی دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے زمبان بے نہیں جیتے گا مجھے لگتا ہے ساؤت آفریگا ومنز کے ٹیم جیتے گی باقی ایر آپ کے پیسے ہیں آپ کو جہاں منوہاں لگائیے فلال اگلی گین کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس ور کے اگلی گین پر کیا کرتی ہیں بلے باز تیار رہیں گی وہ دیکھت سے گین بازی کرنے والی ہیں امپائر گروس کیا اس ور کے اگلی گین امپائر گروس کیا اچھی گین تھی شاورٹ بچ گین تھی بلے باز نے اس گین کو دیکھا واپس کیل دیا ہے کوئی رنیا ہے اگر دوڑ بول کے لئے دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ نے لائک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو اور نوٹیفیکیشن کا جو بٹن ہے اس کے اوپر ضرور دبائیے گا جو بھی لوگ اسے میں موجود ہیں ہمارے ساتھ لگاتار اس ماتچ کے اندر اگلی گین کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گین پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار بلے باز سٹرائک پر جو رہنے والی ہیں وہ رہیں گی آپ کوئی برفر سے اینڈریک بوش کی اگر بات تو بوش نے کافی اچھا پردرشن کیا آج کے اس مقابلے کے اندر اور ان کے ساتھی اینڈری ڈرکسن کی بات تو انہوں نے بھی کافی اچھا گین بازی کرنے میں کامیاب رہی ہیں تو لائک کرتے ہیں دوستو ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں سبھی کے سبھی بھائی اگلی گین دانے والی ہے سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھیں کیا کرتے ہیں سور کی اگلی گین پر ساؤت آفریقہ امرجنگ اومنس جی ہetrیک آفریقہ امرجنگ اومنس کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے ساؤت آفریقہ امرجنگ اومنس جو ہے کافی بہترین گین باز ہیں اور امید کرتے ہیں ساؤت آفریقہ امرجنگ اومنس جو ہے لگاتار اسی برسے امرج ہوتے رہے اور زمبابی کی ٹیم دوستو آپ کو بتا دیں ریسنٹ اللی پاکستان کے خلاف کھیلی تھی اور پاکستان کا خلاف انہوں نے بھی پاکستان اومنس کے ٹیم کے ساتھ کرکٹ کھیلی تھی اور کافی اچھا پردشن ساؤت افریقا اومنس کے ٹیم کا بھی رہا تھا فیلال ساؤت افریقا اومنس کے ٹیم کا رہا تھا پاکستان اومنس کے خلاف تو یہ دونوں ٹیم ہیں کافی اچھا پردشن کرنے میں کامیاب رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور امید کرتے ہیں کہ اسی پرکار سے لگتار گین بازی کرتے رہیں گے اور میچز کو اپنے نام کرتے رہیں گے فیلال ساؤت آفریکہ اومنس کے ٹیم اور جو دوسری ٹیم ہے زیمبابی اومنس کے ٹیم وہ بھی ہے فیلال اس میں مرس ساتھ almost almost 20 لوگ موجود ہیں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے دوست چینل کو پر جہاں پہ زیمبابی اومنس اور ساؤت آفریکہ اومنس کے بیچ میں یہ تیسرا ایک دیوست سے مقابلہ جاری اور آپ سبی کو بتا دیں یہاں پہ پہلے toss جیتا ساؤت آفریکہ اومنس کے ٹیم نے اور ساؤت آفریکہ اومنس کے ٹیم نے پہلے آج فیصلہ کی گئے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کریں گے اور بلے بازی کرتے ہوئے اس میں آپ دیکھ سیتے ہیں پہلی وکیٹ اور دوسری وکیٹ کافی جلدی گوا دیتی ان لوگوں نے لیکن اس کے بعد دوستو اچھی خاصی واپسی کرنے میں کامیاب ہوئی ہے یہ ٹیم اور ایک چھوٹی سی پاری ہو چھوٹی سی یہاں پر پارٹنرشپ ہو اور یہ پارٹنرشپ بہت ایمپورنٹ ہونے والی اس ٹیم کے لیے تو امید کرتے ہیں کہ پارٹنرشپ جو ہے بہت ایمپورنٹ ہونے والی اس دونوں ہی ٹیموں کے لیے اسی بیچ اگلی گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گی ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو نوٹیفیکیشن کا بٹنس ضرور دبائیے گا سبی کے سبی بھائی جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گے ایک بار فرس ہے ان بوش کے اگر ہم باز کرتے ہیں اگر اتنی خطرنا گیند بازی جار رہے گی اس ٹیم کے لیے تو کافی مشکلیں ہو سکتی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ جو خطرناک گیند بازی ہے وہ جلدی یہاں پر سانت ہو جائے نہیں تو انیاد ہیں آپ پر کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فیلال اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں دوستو اگر آپ نے لائک نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں اگر آپ لوگ نے یہ کام نہیں کیا جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لئے تیار دیکھتے ہیں کتنے لوگ موجود ہیں اگر ہمارے ساتھ فیلال 20 لوگ موجود ہیں ایپیل کہاں ہوگا اس بار ایپیل کے اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو میرے خیال سے ایپیل اس بار ہونے والا ہے یا تو دیکھو یار کہنا یہاں پر مسکل ہے کہ کہاں ایپیل ہوگا جہاں تک مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے آپ کو ایپیل UAE کے اندر ہی ہوگا اگر سپٹمبر کا ٹائم چنا جائے گا تو کیونکہ ریزن یہ ہے انڈیا کے اندر بھی کھرائے جا سکتا ہے بس یہ ہے کہ استثی تب تک صدھر جائے تو اور صدھرنا اسے میں تھوڑا سا مسکل لگ رہا ہے استثی آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کتنی زیادہ کیسز آپ کو روز کے روز آ رہے ہیں تو یہ تھوڑی سی چندہ کا بشہ ہے لیکن اگر ہم دیکھیں گے تو میچ آپ کو کھیلا جا سکتا ہے اور امید یہی کرتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ہوگا آپ کو ورلڈ کپ تو زیادہ مزہ آئے گا کیونکہ انڈیا کے اندر بہت سارے گراؤنڈز ہیں اور UAE میں اگر آپ جاتے ہیں تو کیول تینی گراؤنڈ آپ کو ملتے ہیں اور تین گراؤنڈ میں کتنا کرکٹ کھیلیے گا ہے راب مطلب ٹھیک ہے ایک آدھ میچ ایک ہفتے کا میچ کرانے تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو ورلڈ کپ جیسی بڑی بڑی لیگیں اگر آپ کو کروانی ہیں تو فیلال دکتیں ہو جاتی ہیں اور یہ تھوڑی سی پرابلم ہے ورلڈ کپ وہاں پر ہوگا تب زیادہ اور زیادہ پرابلم ہو جائے گی تو امید کرتے ہیں فیلال آپ لوگ کو یہاں پر ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں دوستو اگر اپنے اب تک لائک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں سبی کے سبی بھائی جتنے بھی لوگ اس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ تو فیلال آپ کو بتاتے ہیں آپ کے ساتھ اور دیکھتے ہیں کتنے رنس بنانے میں کامیاب ہو پاتی آج کے مقابلے کے اندر ساوٹ افری کا ومنز کے ٹیم پرسون تیواری جی ہمارے سا جڑے میں پرسون تیواری جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا جلدی سے کر لیجئے گا دیکھتے ہیں اس اور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے انہیں اور کی شروعات ہونے والی ہے اور آج کے مقابلے کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سیبانڈا جو ہیں کافی خطرنا گیند بازی آج کے اس میچ کے اندر کرنے میں کامیاب رہی ہیں اور سیبانڈا جس پرکار سے گیند بازی کیا انہوں نے بڑی کمال کی گیند بازی آج کے میچ کے اندر کر کے دکھانے میں کامیاب رہی ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتی ہیں اسی بیچ نیور کی شروعات اور دورگٹ سے گین بازی کرنے والی ہیں دوستو سامنے کرنے کے لئے بلے باز تیار رہیں گے ایک بار پھر سے آنڈری بوش بہت 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 بڑی اچھی بلے باز ہیں بوش جو کی لگتار آپ کو اچھا قضا پردرشن کرتے ہوئے نظر آتی ہیں میں بوش انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر بھی ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر بھی تو ہر جگہ میں بہت اچھا پردشن کرتے ہیں امید ہے کہ آج کے اس ماچ کے اندر یہاں پر بھی کافی اچھی یہاں پر گیند بازی کرتے ہیں اگلی گیند آتی ہوئی سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گی اوہد وگٹ سامپار روس کیا اچھی گیند تھی فلال پڑھنے کے بعد گیند باہر کی طرف جاتی ہو بلے باز نے اس گرن تو دیکھا جانے دیا گیند جائے گی سیدھا وگٹ کے پر کے ہاتھوں میں کوئی رن نہیں آئے گا ڈاٹ بول کے لئے ڈاٹ کے ساتھ دوستو ابھی بھی سکور آپ دیکھتے ہیں بڑھ کے سکرین کے سامنے نظر آ رہا ہوگا ساؤتھ افریقہ ومنز کے ٹیم کے لئے ٹوکس جیت کے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ میرے خیال سے فلال غلط سا بھی ضرور ہوا تھا سٹارٹنگ کے اندر لیکن فلال ہائس ڈیکسن کو آؤٹ کریے آلو کے میز دونی فین کہہ رہے ہیں یہ ایرمو کے بیچ میں جہاں پہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے پہلے ٹوکس جیتا ٹوکس جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کافی اچھا کافی سکور بنانے میں کامیاب رہی ہے ابھی تاکہ اسی بیچ اگلی کے اندر وہ درگر سے گین بازی کرنے والی ہیں اور آج کے مقابلے کے اندر جو خطرناک ثابت ہوئی ہیں گین بازی کے اندر میں اگر آپ کو بتاؤں سی بانڈا اور ان کے ساتھ سی بانڈا کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے مقابلے کے اندر دو اوورو کے اندر دو ویگٹ نکالنے میں کامیاب رہی ہے تو بڑی خطرناک گین بازی آپ کو سی بانڈا نے کری آج کے مقابلے کے اندر کپتان آئندویں سٹین جو ویگٹ تھی بلے باز تھی ان کو آؤٹ کیا اور ان کے بعد جو دوسری بلے باز تھی اوپننگ بلے بازی کا نگلے آئی تھی تازمین بریٹس جو کیا آپ کو ساؤت آفریقہ ومنز کے ٹیم انٹرنانشل کرکٹ میں بھی کھیلتی ہے ان کو بھی انہوں نے چلتا ہے کردی آؤٹ کرنے کے بعد اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی زمبانبے جیتے گا فلال روحیت پر ٹیل جی کہہ رہے ہیں چلیے بھائی دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے زمبانبے نہیں جیتے گا مجھے لگتا ہے ساؤت آفریقہ ومنز کے ٹیم جیتے گی باقی ایر آپ کے پیسے ہیں آپ کو جہاں منوہاں لگائیے ہے کی نہیں فلال اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں بلے باز تیار رہیں گی وہ دکٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں آمپائر گروس کیا اس ور کی اگلی گیند آمپائر گروس کیا اچھی گیند تھی شورٹ پیچ گیند تھی بلے باز نے اس گیند کو دیکھا واپس کل دیا ہے کوئی رنیا ہے دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ نے لائک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو اور نوٹیفیکیشن کا جو بٹن ہے اس کے اوپر ضرور دبائیے گا جو بھی لوگ اسے میں موجود ہیں ہمارے ساتھ لگاتار اس ماچ کے اندر اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار بلے بعد سٹرائک پر جو رہنے والی ہیں وہ رہیں گے آپ کو ایک بار پھر سے اینڈریک بوش کی اگر بات ہو تو بوش نے کافی اچھا پردرشن کیا آج کے اس مقابلے کے اندر اور ان کے ساتھ ہی اینڈریک دیکسن کی بات ہو تو انہوں نے بھی کافی اچھا کھا تھا ان بات ہی کرنے میں کامیاب رہی ہیں تو لائک کرتے رہے گے دوستو ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں سبھی کہ سبھی بھائی اگلی گیند آنے والی ہے سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے دیکھیں کیا کرتے ہیں سور کی اگلی گیند پر ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس جی ہاں ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس جو ہے کافی بہترین گیند باز ہیں اور امید کرتے ہیں ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس جو ہے لگتار اسی پر سے امرج ہوتے رہے اور زمبابے کی ٹیم دوستو آپ کو بتاتے ہیں ریسنٹلی پاکستان کے خلاف کھیلی تھی اور پاکستان کے خلاف ان کا پردشن بڑھا ہی اچھا رہا تھا زمبابے اومنز کے ٹیم کا اور ساؤت افریق که اومنز کی ٹیم کی اگر ہم آپ کو پاتھائی بھی تو انہوں نے بھی پاکستان اومنز کے ٹیم کے ساتھ کرکٹ کھیلی تھی اور کافی اچھا پردشن ساؤتھ آفریقہ ومنز کے ٹیم کا بھی رہا تھا فلاحال ساؤتھ آفریقہ ومنز کے ٹیم کا رہا تھا پاکستان ومنز کے خلاف تو یہ دونوں ٹیمیں کافی اچھا پردشن کرنے میں کامیاب رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ اور امید کرتے ہیں کہ اسی پرکار سے لگتار گین بازی کرتے رہیں گے اور میچز کو اپنے نام کرتے رہیں گے فلاحال ساؤتھ آفریقہ ومنز کے ٹیم یہاں پہ پہلے ٹوز جتا ساؤت افریقہ ومنز کے ٹیم نے اور ساؤت افریقہ ومنز کے ٹیم نے پہلے آج فیصلہ کی بلے بازی کرنے کا فیصلہ کریں گے اور بلے بازی کرتے ہوئے اسے میں آپ دیکھ سیتے ہیں پہلی وکیٹ اور دوسری وکیٹ کافی جلدی گوا دیتی ان لوگوں نے لیکن اس کے بعد دوستو اچھی کاسی واپسی کرنے میں کامیاب ہوئی ہے یہ ٹیم اور ایک چھوٹی سی پاری ہو چھوٹی سی یہاں پر پارٹنرشپ ہو اور یہ پارٹنرشپ بہت امپورڈنٹ ہونے والی اس ٹیم کے لیے تو امید کرتے ہیں کہ پارٹنرشپ جو ہے بہت امپورڈنٹ ہونے والی اس دونوں ہی ٹیموں کے لیے اسی بیچ اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو نوٹیفیکیشن کا بٹنس ضرور مبارڈ بھائی یہ سبھی کہ سبسکرائب بھائی جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گے ان باش کے ہم بات دے ہے اگر آپ کو یہ بھی آپ کو بہت سارےے کرکٹ کھیلتی ہیں اور امید یہ گے کہ دوستو آج بھی آج بھی اچھا کھاسا پردرشپ کرنے میں کامیاب رہیں گے آج کیس ماتز کے اندر دیکھتے ہیں کتنا اچھا پردرشن کرنے میں کامیاب رہ پاتی ہیں آج کیس مقابلے کے اندر تو ایک بار فریسے گین بازی کرنے کے لئے تیار اوہ دوگٹ سے گین بازی کرنے والی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے اگلی گین کا سامنے رہیں گے بلے باز ایک بار فریسے سیبانڈا چونکہ اپنا دیکھیں گے تو آج کے مقابلے کے اندر کافی خطرناک گین بازی کرنے میں کامیاب رہیں اگر اتنی خطرناک گین بازی جار رہے گی اس ٹیم کے لئے تو کافی مسکلے ہو سکتی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ جو خطرناک گیند بازی ہے وہ جلدی یہاں پہ سانت ہو جائے نئی تو آنیات ہیں آپ پہ کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فیلال اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس وقت کیا کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے رہیے دوستو اگر آپ نے لائک نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے اگر آپ لوگ نے یہ کام نہیں کیا تو نوٹیفیکشن کا بڈن ضرور دبائیے گا یا تو دیکھو یار کہنا یہاں پر مسکل ہے کہ کہاں ایپیل ہوگا جہاں تک مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے آپ کو ایپیل یو اے ای کے اندر ہی ہوگا اگر سپٹمبر کا ٹائم چھنا جائے گا تو کیونکہ ریزن یہ ہے انڈیا کے اندر بھی کرائے جا سکتا ہے بس یہ ہے کہ استطی تب تک صدھر جائے تو اور صدھرنا اسے میں تھوڑا سا مسکل لگ رہا ہے استطی آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کتنی زیادہ کا بشہ ہے لیکن انیتھا اگر ہم دیکھیں گے تو میچ آپ کو کھیلا جا سکتا ہے اور امید یہی کرتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ہوگا آپ کو ورلڈ کپ تو زیادہ مزہ آئے گا کیونکہ انڈیا کے اندر بہت سارے گراؤنڈز ہیں اور یو اے ای میں اگر آپ جاتے ہیں تو کیول تینی گراؤنڈ آپ کو ملتے ہیں اور تین گراؤنڈ میں کتنا کرکٹ کھیلیے گا ہے مطلب ٹھیک ہے ایک ہفتے کا میچ کرانے تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو ورلڈ کپ جیسی بڑی بڑی لیگیں اگر آپ کو کروانی ہیں تو فیلال دکتیں ہو جاتی ہیں اور یہ تھوڑی سی پرابلم ہے میرے خیال سے ورلڈ کپ وہاں پر ہوگا تب زیادہ اور زیادہ پرابلم ہو جائے گی تو امید کرتے ہیں فیلال آپ لوگ کو یہاں پر ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں دوستو اگر اپنے اب تک لائک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں سبھی کے سبھی بھائی جتنے بھی لوگ اسے میں موجود ہیں ہمارے ساتھ تو فیلال آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ ساتھ اوبرو کے اندر ساؤت افریقہ ومنز کے ٹیم نے اچھا خاصہ سکور بنا لیا اس ماچ کے اندر زیمانبہ ومنز کے خلاف جہاں پہ تیسرا ایک دیوہ سے مقابلہ فیلال جاری ہے ان دونوں ہی ٹیم ہو گئے ساتھ اور دیکھتے ہیں کتنے رنس بنانے میں کامیاب ہو پاتی آج کے مقابلے کے اندر ساؤت افریقہ ومنز کے ٹیم پرسون تیواری جی ہمارے سے جڑے میں پرسون تیواری جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا اگر آپ نے یہ کام نہیں کہ جلدی سے کر لیجئے گا دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گین پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے نیوور کی شروعات ہونے والی ہے اور آج کے مقابلے گئیں دے جیسے میں نے آپ کو بتا ہے سیبانڈا جو ہیں کافی خطرناک گین بازی آج کے اس مائچ کے اندر کرنے میں کامیاب رہی ہیں اور سیبانڈا جس پرکار سے گین بازی کیا انہوں نے بڑی کمال کی گین بازی آج کے مائچ کے اندر کر کے دکھانے میں کامیاب رہی ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتی ہیں اسی بیچ نیوور کی شروعات اگلی گیند آتی ہوئی سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گی سامنا کرنے کے بعد گیند باہر کی طرف جاتی ہو بلے باز نے اس گرن کو دیکھا جانے دیا گیند جائے گی سیدھا بگیٹ کے پر کے ہاتھ ہمیں کوئی رن نہیں آئے گا ڈاڈ بال کے لئے ڈاڈ کے ساتھ دوستو ابھی بھی سکور آپ دیکھتے ہیں بڑھ کے سکرین کے سامنے نظر آ رہا ہوں گا ساؤتھ افریقہ ہومنز کے ٹیم کے لئے ٹاکس جیت کے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ مرے خیال سے فیلال غلط ثابت ضرور ہوا تھا سٹارٹنگ اندر لیکن فیلال ہائیس دیکسن کو آؤٹ کریے آلو کے میز دونی فان کہہ رہے ہیں کہ ہموں کے بیچ میں جہاں پہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے پہلے ٹاوز جیتا ٹاوز جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کافی اچھا کافی سکور بنانے میں کامیاب رہی ہے ابھی تا کے سی بیچاگلی گئے تو وہ سہتا ہے کہ انبازی کرنے والی ہیں اور آج کے مقابلے کے اندر جو خطرناک ثابت ہوئی ہیں کہ انبازی کے اندر میں اگر آپ کو بتاؤں تو آج کے مقابلے کے اندر کہ انبازی بڑی خطرناک کر رہی ہے اس میں پہ آپ کو سیبانڈا اور ان کے ساتھ سیبانڈا کی اگر آپ کو بات کریں گے آج کے مقابلے کے اندر دو اوورو کے اندر تین اوورو کے اندر دو ویگٹ نکالنے میں کامیاب رہی ہے تو بڑی خطرناک انبازی آپ کو سی بانڈا نگری آج کے مقابلے کے اندر کپتان انڈری سٹین جو ویگٹ تھی کیپر بلے باز تھی ان کو آؤٹ کیا اور ان کے بعد جو دوسری بلے باز تھی اوپننگ بلے بازی کا نگلے آئی تھی تازمین بریٹس جو کہ آپ کو ساؤت آفریقہ ومنز کے ٹیم انٹرناشنل کرکٹ میں بھی کھیلتی ہے ان کو بھی انہوں نے چلتا ہے کر دیا آؤٹ کرنے کے بعد اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی زمبان بے جیتے گا فیلال روحید پرٹیل جی کہہ رہے ہیں چلیے بھائی دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے زمبان بے نہیں جیتے گا مجھے لگتا ہے ساؤت آفریقہ ومنز کے ٹیم جیتے گی باقی ایر آپ کے پیسے ہیں آپ کو جہاں منوہاں لگائیے ہے کیا نہیں فیلال اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر کیا کرتے ہیں بلے باز تیار رہیں گے ہو دکٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں آمپائر گروس کیا اس ور کی اگلی گیند آمپائر گروس کی اچھی گیند تھی شورٹ پیچ گیند تھی بلے باز نے اس گیند کو دیکھا واپس کیل دیا ہے کوئی رنیا ہے اگر ڈاٹ بول کے لئے دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ نے لائک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ لوگ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو اور نوٹیفیکیشن کا جو بٹن ہے اس کے اوپر ضرور دبائیے گا جو بھی لوگ اس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ لگاتار اس ماچ کے اندر اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر کیا کرتے ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار بلے باز سٹرائک پر جو رہنے والی ہیں وہ رہیں گے آپ کو ایک بار پھر سے اینڈریک بوش کی اگر بات ہے تو بوش نے کافی اچھا پردشن کیا آج کے اس مقابلے کے اندر اور ان کے ساتھی اینڈریک ڈرکسن کی بات ہے تو فیلال انہوں نے بھی کافی اچھا کھاتا گیند بازی کرنے میں کامیاب رہی ہیں تو لائک کرتے ہیں دوستو ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں سبھی کے سبھی بھائی اگلی گیند آنے والی ہے سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھیں کیا کرتے ہیں سابر کیا اگلی گیند پر ساؤڈ افریقہ ایمرجنگ ومنس جہاں ساؤڈ افریقہ ایمرجنگ ومنس کے اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو ساؤڈ افریقہ ایمرجنگ ومنس جو ہے کافی بہترین گیند باز ہیں اور امید کرتے ہیں ساؤڈ افریقہ ایمرجنگ ومنس جو ہے لگاتار اسی پر سے ایمرج ہوتے رہے اور زمبانگے کے ٹیم دوستو آپ کو بتا دی ICU پاکستان کے خلاف کھیلی تھی اور پاکستان کے خلاف ان کا پردشن بڑھا ہی اچھا رہا تھا زمانبہ اومنز کے ٹیم کا اور ساؤتھ افریقہ اومنز کے ٹیم کی اگر ہم آپ کو بات کرتے ہیں تو انہوں نے بھی پاکستان اومنز کے ٹیم کے ساتھ کرکٹ کھیلی تھی اور کافی اچھا پردشن ساؤتھ افریقہ اومنز کے ٹیم کا بھی رہا تھا ساؤتھ افریقہ اومنز کے ٹیم کا رہا تھا پاکستان اومنز کے خلاف تو یہ دونوں ٹیمیں کافی اچھا پردشن کرنے میں کامیاب رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور امید کرتے ہیں کہ اسی پرکار سے لگتار گین بازی کرتے رہیں گے اور میچز کو اپنے نام کرتے رہیں گے فیلان ساؤت آفریقہ اومنس کے ٹیم اور جو دوسری ٹیم ہے زیمبابی اومنس کے ٹیم وہ بھی فیلان اسے میں ہمارے ساتھ almost almost 20 لوگ موجود ہیں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو چینل کو اور جہاں پہ زیمبابی اومنس اور ساؤت آفریقہ اومنس کے بیچ میں یہ تیسرا ایک دیوست سے مقابلہ جاری اور آپ سبھی کو بتا دیں یہاں پہ پہلے ٹوز جیتا ساؤت آفریقہ اومنس کے ٹیم نے اور ساؤت آفریقہ اومنس کے ٹیم نے پہلے آج فیصلہ کی گئے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کریں گے اور بلے بازی کرتے ہیں اسے میں آپ دیکھ سیتے ہیں پہلی وکٹ اور دوسری وکٹ کافی جلدی گوا دیتی ان لوگوں نے لیکن اس کے بعد دوستو اچھی خاصی واب سے کرنے میں کامیاب ہوئی ہے یہ ٹیم اور ایک چھوٹی سی پاری ہو چھوٹی سی یہاں پر پارٹنرشپ ہو اور یہ پارٹنرشپ بہت امپورٹن ہونے والی اس ٹیم کے لیے تو امید کرتے ہیں کہ پارٹنرشپ جو ہے بہت امپورٹن ہونے والی اس دونوں ہی ٹیموں کے لیے اسی بیچ اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا سب ایک صحیح بھائی جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گے ایک بار پھر سے ان بوش کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کو بہت سارے کرکٹ کھیلتی ہیں اور امید یہ ہے کہ دوستو آج بھی اچھا کھا سا پردرشن کرنے میں کامیاب رہیں گے آج کے اس میچ کے اندر دیکھتے ہیں کتنا اچھا پردرشن کرنے میں کامیاب رہ پاتی ہیں آج کے اس مقابلے کے اندر تو ایک بار پھر سے گیند بازی کرنے کے لئے تیار اور دوگٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے اگلی گیند کا سامنا رہیں گے بلے باز ایک بار پھر سے سی بانڈا چونکہ اپنا دیکھیں گے تو آج کے مقابلے کے اندر کافی خطرناک گین بازی کرنے میں کامیاب رہیں اگر اتنی خطرناک گین بازی جار رہے گی اس ٹیم کے لئے تو کافی مسئلے ہو سکتی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ جو خطرناک گین بازی ہے وہ جلدی یہاں پر سانت ہو جائے نہیں تو انیاد ہیں آپ پر کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فلال اگلی گین کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس وقت کی اگلی گین پر کیا کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں دوستو اگر آپ نے لائک نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں اگر آپ لوگ نے یہ کام نہیں کیا تو نوٹیفیکشنگ اپڈن ضرور دبائیے گا سبھی کے سوی بھائی جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گین کرنے کے لئے تیار دیکھتے ہیں کتنے لوگ موجود ہیں ابھی بھی ہمارے ساتھ فلال 20 لوگ موجود ہیں ایپیل کہاں ہوگا اس بار ایپیل کے اگر آپ کو بات کریں گے تو میرے خیال سے ایپیل اس بار ہونے والا ہے یا تو دیکھو یار کہنا یہاں پر مسکل ہے کہ کہاں ایپیل ہوگا جہاں تک مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے آپ کو ایپیل یو اے ای کے اندر ہی ہوگا اگر سپٹمبر کا ٹائم چنا جائے گا تو کیونکہ ریزن یہ ہے انڈیا کے اندر بھی کرائے جا سکتا ہے بس یہ ہے کہ استثی تب تک سدھر جائے تو اور سدھرنا اسے میں تھوڑا سا مسکل لگ رہا ہے استثی آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ کتنی زیادہ کیسز آپ کو روز کے روز آ رہے ہیں تو یہ تھوڑی سی چندہ کا بشہ ہے لیکن انیتہ اگر ہم دیکھیں گے تو میچ آپ کو کھیلا جا سکتا ہے اور امید یہی کرتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ہوگا آپ کو ورلڈ کپ تو زیادہ مزہ آئے گا کیونکہ انڈیا کے اندر بہت سارے گراؤنڈز ہیں اور یو اے ای میں اگر آپ جاتے ہیں تو کیول تینی گراؤنڈ آپ کو ملتے ہیں اور تین گراؤنڈ میں کتنا کرکٹ کھیلے گا مطلب ٹھیک ہے ایک آدھ میچ ایک ہفتے کا میچ کرانے تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو ورلڈ کپ جیسی بڑی بڑی لیگیں اگر آپ کو کروانی ہیں تو فیلال دکتیں ہو جاتی ہیں اور یہ تھوڑی سی پرابلم ہے میرے خیال سے ورلڈ کپ وہاں پر ہوگا تب زیادہ اور زیادہ پرابلم ہو جائے گی تو امید کرتے ہیں فیلال آپ لوگ کو یہاں پر ویڈیو کو لائک کرتے ہیں دوستو اگر آپ تک لائک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں سبھی کے سبھی بھائی جتنے بھی لوگ اسے میں موجود ہیں ہمارے ساتھ تو فیلال آپ کو بتاتے ہیں ہمارے ساتھ اوبرو کے اندر ساؤت آفریق آمنز کے ٹیم نے اچھا کازا سکور بنا لیا اس ماچ کے اندر زیباب میں آمنز کے خلاف جہاں پہ تیسرا ایک دیو سے مقابلہ فیلال جاری ہے ان دونوں ای ٹیم ہو گئے ساتھ اور دیکھتے ہیں کتنے رنس بنانے میں کامیاب ہو پاتی آج کے مقابلے کے اندر ساؤت آفریق آمنز کے ٹیم پرسون تیواری جی امار سا جڑے میں پرسون تیواری جی آپ کا بہت بہت سواگات ہے ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا اگر آپ نے یہ کام نہیں کہ جلدی سے کر لیجئے گا دیکھتے ہیں اس اوڑ کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے انہیں اوڑ کی شروعات ہونے والی ہے اور آج کے مقابلے گئے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سیبانڈا جو ہیں کافی خطرناک گیند بازی آج کے اس میچ کے اندر کرنے میں کامیاب رہی ہیں اور سیبانڈا جس پرکار سے گیند بازی کیا انہوں نے بڑی کمال کی گیند بازی آج کے میچ کے اندر کر کے دکھانے میں کامیاب رہی ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتی ہیں اسی بیچ نوٹیفیکیشنے والی ہیں دوستو سامنا کرنے کے لئے بلے باز تیار رہیں گے ایک بار پھر سے انڈری بوش کی اگر ہم باز بہت بڑی اچھی یہاں پر گیند بلے باز ہیں بوش جو کی لگتار آپ کو اچھا کازہ پردیشن کرتے ہوئے نظر آتی ہیں میں بوش انٹرنیشنل کرگیٹ کے اندر بھی ڈومیسٹک کرگیٹ کے اندر بھی تو ہر جگہ میں بہت اچھا پردیشن کرتے ہو نظر آتی ہیں امید ہے کہ آج کے اس میچ کے اندر یہاں پر بھی کافی اچھی یہاں پر گیند بازی کرتی ہو نظر آئیں گی اگلی گیند آتی ہوئی سامنا کرنے کے لئے اتیار رہیں گی اوہد وگٹ سامپار روز کی اچھی گیند فلال پڑھنے کے بعد گیند باہر کی طرف جاتی ہو بلے باز نے اس گیند کو دیکھا جانے دیا گیند جائے گی سیدھا وگٹ کے پر کے ہاتھ ہمیں کوئی رن نہیں آئے گا ڈاٹ بال کے لئے ڈاٹ کے ساتھ دوستو آپ دیکھتے تھے بڑھ کے سکرین کے سامنے نظر آ رہا ہوگا ساؤتھ افریقہ ومنز کے ٹیم کے لئے ٹوکس جیت کے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ میرے کیا سے فلال غلط ثابت ضرور ہوا تھا سٹارٹنگ اندر لیکن فلال ہائے سر ڈیکسن کو آؤٹ کریے آلو کے میز دونی فیان کہہ رہے ہیں یہ اٹیموں کے بیچ میں جہاں پہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم میں پہلے ٹوکس جیتا ٹوکس جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کافی اچھا کھاسا سکور بنانے میں کامیاب رہی ہے ابھی تاکہ اسی بیچ اگلی گئیں تو وہ دیکھر سے گینبازی کرنے والی ہیں اور آج کے مقابلے کے اندر جو خطرناک ثابت ہوئی ہیں گینبازی کے اندر میں اگر آپ کو بتاؤں تو آج کے مقابلے کے اندر گینبازی بڑی خطرناک کر رہی ہیں اس میں پہ آپ کو سیبانڈا اور ان کے ساتھ سیبانڈا کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے مقابلے کے اندر دو اوورو کے اندر تین اوورو کے اندر دو ویگٹ نکالنے میں کامیاب رہی ہیں تو بڑی خطرناک گینبازی آپ کو سیبانڈا نے کری آج کے مقابلے کے اندر کپتان آنڈری سٹین جو ویگٹ تھی کیپر بلے باز تھی ان کو آؤٹ کیا اور ان کے بعد جو دوسری بلے باز تھی اوپننگ بلے بازی کا نگلے آئی تھی تازمین بریٹس جو کہ آپ کو ساؤت آفریقہ ومنز کے ٹیم انٹرنانشل کرکٹ میں بھی کھیلتی ہے ان کو بھی انہوں نے چلتا ہے آؤٹ کرنے کے بعد آگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی زمبان بے جیتے گا فیلال روحیت پر ٹیل جی کہہ رہے ہیں چلیے بھائی دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے زمبان بے نہیں جیتے گا مجھے لگتا ہے ساؤت آفریقہ ومنز کے ٹیم جیتے گی باقی ایر آپ کے پیسے ہیں آپ کو جہاں منوہاں لگائیے ہے کی نہیں فیلال اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس وقت کے اگلی گیند پر کیا کرتے ہیں بلے باز تیار رہیں گی وہ درکٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں آمپائر گروس کیا اس وقت کے اگلی گیند آمپائر گروس کیا اچھی گیند تھی شاورٹ بچ گیند تھی بلے باز نے اس گیند کو دیکھا واپس کل دیا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ نے لائک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو اور نوٹیفیکیشن کا جو بٹن ہے اس کے اوپر ضرور دبائیے گا جو بھی لوگ اسے میں موجود ہیں ہمارے ساتھ لگاتار اس ماچ کے اندر اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس وقت کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار بلے باز سٹرائک پہ جو رہنے والی ہیں وہ رہیں گے آپ کو ایک بار پھر سے اینڈریک بوش کی اگر بات ہو تو بوش نے کافی اچھا پردرشن کیا آج کے اس مقابلے گیندر اور ان کے ساتھ ہی اینڈریک دیکسن کی بات ہو تو فیلا انہوں نے بھی کافی اچھا کھا تک اندر بات کرنے میں کامیاب رہی ہیں تو لائک کرتے رہے گے دوستو ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں سبھی کے سبھی بھائی اگلی گیند آنے والی ہے سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے دیکھیں کیا کرتے ہیں اس وقت کی اگلی گیند پر ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس جی ہاں ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس جو ہے کافی بہترین گیند باز ہیں اور امید کرتے ہیں ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس جو ہے لگتار اسی پر سے ایمرج ہوتے رہے اور زمبابے کی ٹیم دوستو آپ کو بتا دیں ریسنٹلی پاکستان کے خلاف کھیلی تھی اور پاکستان کے خلاف انہیں کا پردشن بڑا ہی اچھا رہا تھا زمبابے اومنس کے ٹیم کا اور ساؤت افریقہ اومنس کے ٹیم کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو انہوں نے بھی پاکستان اومنس کے ٹیم کے ساتھ ٹرکٹ کھیلی تھی اور کافی اچھا پردشن ساؤت افریقہ اومنس کے ٹیم کا بھی رہا تھا فلال ساؤت افریقہ اومنس کے ٹیم کا رہا تھا پاکستان اومنس کے خلاف تو یہ دونوں ٹیمیں کافی اچھا پردشن کرنے میں کامیاب رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور امید کرتے ہیں کہ اسی پرکار سے لگتار گیند بازی کرتے رہیں گے اور میچز کو اپنے نام کرتے رہیں گے ساؤت افریقہ اومنس کے ٹیم اور جو دوسری ٹیم ہے زیمبابی اومنس کے ٹیم وہ بھی فلال اسے میں ہمارے ساتھ almost almost 20 لوگ موجود ہیں آپ سبی کا بہت بہت سواگہ تھے دوستو چینل کو پر جہاں پہ زیمبابی اومنس اور ساؤت افریقہ اومنس کے بیچ میں یہ تیسرہ ایک دیور سے مقابلہ جاری اور آپ سبی کو بتا دیں ہاں پہ پہلے ٹوز جیتا ساؤت افریقہ اومنس کے ٹیم نے اور ساؤت افریقہ اومنس کے ٹیم نے پہلے آج فیصلہ کی بلے بازی کرنے کا فیصلہ کریں گے اور بلے بازی کرتے ہیں اسے میں آپ دیکھ سیتے ہیں پہلی وکٹ اور دوسری وکٹ کافی جلدی گوا دیتی ان لوگوں نے لیکن اس کے بعد دوستو اچھی کاسی واپسی کرنے میں کامیاب ہوئی ہے یہ ٹیم اور ایک چھوٹی سی پاری ہو چھوٹی سی یہاں پر پارٹنرشپ ہو اور یہ پارٹنرشپ بہت ایمپورٹن ہونے والی اس ٹیم کے لیے تو امید کرتے ہیں کہ پارٹنرشپ جو ہے بہت ایمپورٹن ہونے والی اس دونوں ہی ٹیموں کے لیے اسی بیچ اگلی گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گی ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو نوٹیفیکشن کا بٹن ضرور دبائیے گا اگلی گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گے اگر ہم باز کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی آپ کو بہت سارے کرکٹ کھیلتی ہیں اور امید یہ ہے کہ دوستو آج بھی اچھا خاصا پردرشن کرنے میں کامیاب رہیں گے آج کے اس میچ کے اندر دیکھتے ہیں کتنا اچھا پردرشن کرنے میں کامیاب رہ پاتی ہیں آج کے اس مقابلے کے اندر تو ایک بر فر سے گیند بازی کرنے کے لیے تیار آج کے مقابلے کے اندر کافی خطرناک گیند بازی کرنے میں کامیاب رہیں اگر اتنی خطرناک گیند بازی جار رہے گی اس ٹیم کے لیے تو کافی مسکلے ہو سکتی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ جو خطرناک گیند بازی ہے وہ جلدی یہاں پر سانت ہو جائے نہیں تو انیات ہیں آپ کے کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فیلال اگلی گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اگلی گیند پر کیا کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں اگر آپ نے لائک نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں اگر آپ لوگ نے یہ کام نہیں کیا تو نوٹیفیکشن کا بڈن ضرور دبائیے گا سبی کے سبی بھائی جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لیے تیار دیکھتے ہیں کتنے لوگ موجود ہیں ابھی بھی ہمارے ساتھ فیلال بیس لوگ موجود ہیں آئی پیل کہاں ہوگا اس بار آئی پیل کے اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو میرے خیال سے آئی پیل اس بار ہونے والا ہے یا تو دیکھو یار کہنا یہاں پر مسکل ہے کہ کہاں آئی پیل ہوگا جہاں تک مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے آپ کو آئی پیل یو اے ای کے اندر ہی ہوگا اگر سپٹمبر کا ٹائم چھنا جائے گا تو کیونکہ ریزن یہ ہے انہ کے اندر بھی کرائے جا سکتا ہے بس یہ ہے کہ استثی تب تک سدھر جائے تو اور سدھرنا اسے میں تھوڑا سا مسکل لگ رہا ہے استثی آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ کتنی زیادہ کیسز آپ کو روز کے روز آ رہے ہیں تو یہ تھوڑی سی چندہ کا بشہ ہے لیکن اگر ہم دیکھیں گے تو میچ آپ کو کھیلا جا سکتا ہے اور امید یہی کرتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ہوگا آپ کو ورلڈ کپ تو زیادہ مزا آئے گا کیونکہ انڈیا کے اندر بہت سارے گراؤنڈز ہیں اور یو اے ای میں اگر آپ جاتے ہیں تو کیول تینی گراؤنڈ آپ کو ملتے ہیں اور تین گراؤنڈ میں کتنا کرکٹ کھیلے گا مطلب ٹھیک ہے ایک ہفتے کا میچ کرانے تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو ورلڈ کپ جیسی بڑی بڑی لیگیں اگر آپ کو کروانی ہیں تو فیلال دکھتے ہو جاتی ہیں اور یہ تھوڑی سی پرابلم ہے میرے خیال سے ورلڈ کپ وہاں پر ہوگا تب زیادہ اور زیادہ پرابلم ہو جائے گی تو امید کرتے ہیں فیلال آپ لوگ کو یہاں پر ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں دوستو اگر اپنے اب تک لائک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں سبی کے سبی بھائی جتنے بھی لوگ اس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ تو فیلال آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ ساتھ اوبرو کے اندر ساؤھ افریقہ اومنس کے ٹیم نے اچھا کازا سکور بنا لیا اس ماچ کے اندر زیمبابہ اومنس کے خلاف جہاں پہ تیسرا ایک دیو اپنے اب تک نہیں کیا تو اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا جلدی سے کر لیجئے گا دیکھتے ہیں اس اوبر کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے نے اوبر کی شروعات ہونے والی ہے اور آج کے مقابلے گئے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سیبانڈا جو ہیں کافی خطرناک گیند بازی آج کے اس ماچ کے اندر کرنے میں کامیاب رہی ہیں اور سیبانڈا جس پرکار سے گیند بازی کیا انہوں نے بڑی کمال کی گیند بازی آج کے ماچ کے اندر کر کے دکھانے میں کامیاب رہی ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتی ہیں اسی بیچ نے اوبر کی شروعات اوبر دکٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں دوستو سامنا کرنے کے لئے بلے باز تیار رہیں گے ایک بار پھر سے انڈری بوش کی اگر ہم باز بہت 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 بڑی اچھی یہاں پر گیند بلے باز ہیں بوش جو کی لگتار آپ کو اچھا کازہ پردیشن کرتے ہوئے نظر آتی ہیں میں بوش انٹرنیشنل گریگٹ کے اندر بھی ڈومیسٹک گریگٹ کے اندر بھی تو ہر جگہ میں بہت اچھا پردیشن کرتے ہوئے نظر آتی ہیں امید ہے کہ آج کے اس ماچ کے اندر یہاں پر بھی کافی اچھی یہاں پر گیند بازی کرتی ہوئے نظر آئیں گی اگلی گیند آتی ہوئی سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گی اوہد وگٹ سامپار روس کیا اچھی گیند تھی فیلال پڑھنے کے بعد گیند باہر کی طرف جاتی ہوئے بلے باز نے اس گرن کو دیکھا جانے دیا گیند جائے گی سیدھا وگٹ کے پر کے ہاتھ ہمیں کوئی رن نہیں آئے گا ڈاٹ بال کے لئے ڈاٹ کے ساتھ دوستو ابھی بھی سکور آپ دیکھتے تھا بڑھ کے سکرین کے سامنے نظر آ رہا ہوگا ساؤتھ افریقہ ومنز کے ٹیم کے لئے ٹوکس جیت کے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ میرے خیال سے فیلال غلط ثابت ضرور ہوا تھا سٹارٹنگ کے اندر لیکن فیلال ہائے سر ڈیکسن کو آؤٹ کریے آلو کے میز دونی فیان کہہ رہے ہیں یہ اٹیموں کے بیچ میں جہاں پہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے پہلے ٹوکس جیتا ٹوکس جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کافی اچھا کازا سکور بنانے میں کامیاب رہی ہے ابھی تاکہ اسی بیچ اگلی گئے تو وہ دیکھر سے گینبازی کرنے والی ہیں اور آج کے مقابلے کے اندر جو خطرناک ثابت ہوئی ہیں گینبازی کے اندر میں اگر آپ کو بتاؤں تو آج کے مقابلے کے اندر گینبازی بڑی خطرناک کر رہی ہیں اس میں پہ آپ کو سیبانڈا اور ان کے ساتھ سیبانڈا کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے مقابلے کے اندر دو اوورو کے اندر تین اوورو کے اندر دو ویگٹ نکالنے میں کامیاب رہی ہے تو بڑی خطرناک گینبازی آپ کو سیبانڈا نے کری آج کے مقابلے کے اندر کپتان آنڈری سٹین جو ویگٹ تھی بلے باز تھی ان کو آؤٹ کیا اور ان کے بعد جو دوسری بلے باز تھی اوپننگ بلے بازی کا نگلے آئی تھی تازمین بریٹس جو کہ آپ کو ساؤتھ ایفریقہ ومنز کے ٹیم انٹرنانشل کرکٹ میں بھی کھیلتی ہیں ان کو بھی انہوں نے چلتا ہے آؤٹ کرنے کے بعد آگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی زمبان بے جیتے گا فلال روحید پر ٹیل جی کہہ رہے ہیں چلیے بھائی دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے زمبان بے نہیں جیتے گا مجھے لگتا ہے ساؤتھ ایفریقہ ومنز کے ٹیم جیتے گی باقی ایر آپ کے پیسے ہیں آپ کو جہاں منوہاں لگائیے فلال اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس وقت کی اگلی گیند پر کیا کرتے ہیں بلے باز تیار رہیں گی اس وقت سے گیند بازی کرنے والی ہیں امپائر گروس کیا اس وقت کی اگلی گیند امپائر گروس کی اچھی گیند تھی شورٹ بچ گیند تھی بلے باز نے اس گیند کو دیکھا وہاپس کوئی رنیاں آیا اگر دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ نے لائک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو اور نوٹیفکیشن کا جو بٹن ہے اس کے اوپر ضرور دبائیے گا جو بھی لوگ اسے میں موجود ہیں ہمارے ساتھ لگاتار اس ماتچ کے اندر اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس سور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار بلے بعد اگلی گیند آنے والی یہ سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر ساؤ افری کا امرجنگ ومنز جی ہاں ساؤ افری کا امرجنگ ومنز کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو ساؤ افری کا امرجنگ ومنز جو ہے کافی بہترین گیند باز ہیں اور امید کرتے ہیں ساؤ افری کا امرجنگ ومنز جو ہے لگاتار اسی پر سے امرج ہوتے رہے اور زمبابے کی ٹیم دوستو آپ کو بتاہتے ہیں ریسنٹلی پاکستان کے خلاف کھیلی تھی اور پاکستان کے خلاف ان کا پردشن بڑا ہی اچھا رہا تھا زمبابے ومنز کے ٹیم کا اور ساؤ افری کا امرجنگ ومنز کے ٹیم کی تو یہ دونوں ٹیمیں کافی اچھا پردشن کرنے میں کامیاب رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور امید کرتے ہیں کہ اسی پرکار سے لگاتار گیند بازی کرتے رہیں گے اور میچز کو اپنے نام کرتے رہیں گی فیلان ساؤ افری کا امرجنگ ومنز کے ٹیم اور جو دوسری ٹیم ہے زمبابے ومنز کے ٹیم وہ بھی فیلان اس امرجنگ ومنز ساتھ almost almost 20 لوگ موجود ہیں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو چینل کو پر اور جہاں پہ زمبابے ومنز اور ساؤت افری کا ومنز کے بیچ میں یہ تیسرا ایک دیوست سے مقابلہ جاری اور آپ سبھی کو بتا دیں یہاں پہ پہلے ٹوز جیتا ساؤت افری کا ومنز کے ٹیم نے اور ساؤت افری کا ومنز کے ٹیم نے پہلے آج فیصلہ کی گئے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کریں گے اور بلے بازی کرتے ہوئے اس میں آپ دیکھ سیتے ہیں پہلی وکٹ اور دوسری وکٹ کافی جلدی گوا دیتی ان لوگوں نے لیکن اس کے بعد دوستو اچھی خاصی واب سے کرنے میں کامیاب ہوئی ہے یہ ٹیم اور ایک چھوٹی سی پاری ہو چھوٹی سی یہاں پر پارٹنرشپ ہو اور یہ پارٹنرشپ بہت امپورنٹ ہونے والی اس ٹیم کے لیے تو امید کرتے ہیں کہ پارٹنرشپ جو ہے بہت امپورنٹ ہونے والی اس دونوں ہی ٹیموں کے لیے اسی بیچ اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا سبھی کے سبی بھائی جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گے ایک بار فرس ہے ان بوش کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کو بہت سارے کرکٹ کھیلتی ہیں اور امید یہ ہے کہ دوستو آج بھی اچھا خاصہ پردرشن کرنے میں کامیاب رہیں گے آج کیس میں آج کے اندر دیکھتے ہیں کتنا اچھا پردرشن کرنے میں کامیاب رہ پاتی ہیں آج کیس مقابلے کے اندر تو ایک بار فرس ہے گیند بازی کرنے کے لئے تیار اور دوگٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے اگلی گیند کا سامنا رہیں گے بلے باز ایک بار فرس ہے سی بانڈا چونکہ اپنا دیکھیں گے تو آج کے مقابلے کے اندر کافی خطرناک گیند بازی کرنے میں کامیاب رہی ہیں اگر اتنی خطرناک گیند بازی جار رہے گی اس ٹیم کے لئے تو کافی مسکلے ہو سکتی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ جو خطرناک گیند بازی ہے وہ جلدی یہاں پر سانت ہو جائے نہیں تو انیاد ہیں آپ پر کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فیلال اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں ویڈیو کو لائک کرتے رہی ہیں دوستو اگر آپ نے لائک نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہی ہیں اگر آپ لوگ نے یہ کام نہیں کیا تو نوٹیفیکشنگ اپڈنز ضرور دبائیے گا جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لئے تیار دیکھتے ہیں کتنے لوگ موجود ہیں ابھی بھی ہمارے ساتھ فیلال 20 لوگ موجود ہیں ایپیل کہاں ہوگا اس بار ایپیل کے اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو میرے خیال سے ایپیل اس بار ہونے والا ہے یا تو دیکھو یار کہنا یہاں پر مسکل ہے کہ کہاں ایپیل ہوگا جہاں تک مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے آپ کو ایپیل یو اے ای کے اندر ہی ہوگا اگر سپٹمبر کا ٹائم چنا جائے گا تو کیونکہ ریزن یہ ہے انڈیا کے اندر بھی کرائے جا سکتا ہے بس یہ ہے کہ استطی تب تک صدھر جائے تو اور صدھرنا اسے میں تھوڑا سا مسکل لگ رہا ہے اس طرح آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کتنی زیادہ کیسز آپ کو روز کے روز آ رہے ہیں تو یہ تھوڑی سی چندہ کا بشہ ہے لیکن اگر ہم دیکھیں گے تو میچ آپ کو کھیلا جا سکتا ہے اور امید یہی کرتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ہوگا آپ کو ورلڈ کپ تو زیادہ مزا آئے گا کیونکہ انڈیا کے اندر بہت سارے گراؤنڈز ہیں اور یو اے ای میں اگر آپ جاتے ہیں تو تو کیول تینی گراؤنڈ آپ کو ملتے ہیں اور تین گراؤنڈ میں کتنا کرکٹ کھیلے گا ہے مطلب ٹھیک ہے ایک آدھ میچ ایک ہفتے کا میچ کرانے تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو ورلڈ کپ جیسی بڑی بڑی لیگیں اگر آپ کو کروانی ہیں تو فیلال دکھتے ہو جاتی ہیں اور یہ تھوڑی سی پرابلم ہے میرے خیال سے ورلڈ کپ وہاں پر ہوگا تب زیادہ اور زیادہ پرابلم ہو جائے گی تو امید کرتے ہیں فیلال آپ لوگ کو یہاں پر ویڈیو کو لائک کرتے ہیں دوستو اگر اپنے اب تک لائک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں سبھی کے سبھی بھائی جتنے بھی لوگ اسے میں موجود ہیں ہمارے ساتھ تو فیلال آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر ساتھ اوبرو کے اندر ساؤھ افریقہ ومنز کے ٹیم نے اچھا کھا سا سکور بنا لیا اس ماچ کے اندر زمبابہ ومنز کے خلاف جہاں پہ تیسرا ایک دیوہ سے مقابلہ فیلال جاری ہے ان دونوں ای ٹیم ہو گئے ساتھ اور دیکھتے ہیں کتنے رنس بنانے میں کامیاب ہو پاتی آج کے مقابلے کے اندر ساؤھ افریقہ ومنز کے ٹیم پرسون تیواری جی ہمارے سا جڑے میں پرسون تیواری جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا اگر آپ نے یہ کام نہیں کہ جلدی سے کر لیجئے گا دیکھتے ہیں اس اور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے انہیں اور کی شروعات ہونے والی ہے اور آج کے مقابلے کے اندر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سیبانڈا جو ہیں کافی خطرناک گیند بازی آج کے اس میچ کے اندر کرنے میں کامیاب رہی ہیں اور سیبانڈا جس پرکار سے گیند بازی کیا انہوں نے بڑی کمال کی گیند بازی آج کے مقابلے کے اندر کر کے دکھانے میں کامیاب رہی ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتی ہیں اسی بیچ نیعور کی شروعات اوہد وکٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں دوستو سامنا کرنے کے لئے بلے باز تیار رہیں گے ایک بار پھر سے انڈری بوش کی اگر ہم باز بڑی اچھی یہاں پر گیند بلے باز ہیں بوش جو کی لگتار آپ کو اچھا کازہ پردشن کرتے ہوئے نظر آتی ہیں میں بوش انٹرنیشنل گرگٹ کے اندر بھی ڈومیسٹک گرگٹ کے اندر بھی تو ہر جگہ میں بہت اچھا پردشن کرتے ہوئے نظر آتی ہیں امید ہے کہ آج کے اس ماچ کے اندر یہاں پر بھی کافی اچھی یہاں پر گیند بازی کرتی ہوئے نظر آئیں گی اگلی گیند آتی ہوئی سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گی اوہد وگٹ سامپائر روز کیا اچھی گیند تھی فلال پڑھنے کے بعد گیند باہر کی طرف جاتی ہے بلے باز نے اس گرن تو دیکھا جانے دیا گیند جائے گی سیدھا وگٹ کے پر کے ہاتھوں میں کوئی رن نہیں آئے گا ڈاٹ بول کے لئے ڈاٹ کے ساتھ دوستو ابھی بھی سکور آپ دیکھتے بڑھ کے سکرین کے سامنے نظر آ رہا رہا ہوں گا ساؤت افریقہ ومنز کے ٹیم کے لئے ٹوست جیت کے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ میرے کیا سے فلال غلط ثابت ضرور ہوا تھا سٹارٹنگ کے اندر لیکن فلال ہائیسر ڈیکسن کو آؤٹ کریے آلو کے میز دونی فیان کہہ رہے ہیں یہ اٹھوں کے بیچ میں جہاں پہ ساؤت افریقہ کی ٹیم نے پہلے ٹوست جیتا ٹوست جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پہ ساؤت افریقہ کی ٹیم کافی اچھا کازا سکور بنانے میں کامیاب رہی ہے ابھی تاکہ اسی بیچ اگلی گئے تو وہ دیکھتے کہ اندبازی کرنے والی ہیں اور آج کے مقابلے کے اندر جو خطرناک ثابت ہوئی ہیں کہ اندبازی کے اندر میں اگر آپ کو بتاؤں تو آج کے مقابلے کے اندر اندبازی بڑی خطرناک کر رہی ہیں اس میں پہ آپ کو سیبانڈا اور ان کے ساتھ سیبانڈا کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے مقابلے کے اندر دو اوورو کے اندر تین اوورو کے اندر محبت کہ جگہ دو ویگٹ نکالنے میں کامیاب رہی ہیں تو بڑی خطرناک اندبازی آپ کو سیبانڈا نے کری آج کے مقابلے کے اندر کپتان آنڈری سٹین جو ویگٹ تھی کیپر بلے باز تھی ان کو آؤٹ کیا اور ان کے بعد جو دوسری بلے باز یہ اوپننگ بلے باز ایک کا نگلے آئی تھی تازمین بریٹس جو کہ آپ کو ساؤت آفرکا ومنز کے ٹیم انٹرناشنل کرکٹ میں بھی کھیلتی ہیں ان کو بھی انہوں نے چلتا ہے کر دیا آؤٹ کرنے کے بعد آگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی زمبان بے جیتے گا فیلال روحید پر ٹیل جی چلیے بھائی دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے زمبان بے نہیں جیتے گا مجھے لگتا ہے ساؤت آفرکا ومنز کے ٹیم جیتے گی باقی ایر آپ کے پیسے ہیں آپ کو جہاں منوہاں لگائیے ہے کیا نہیں فیلال اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس وقت کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں بلے باز تیار رہیں گی وہ دیکھت سے گیند بازی کرنے والی ہیں آمپائر گروس کیا اس وقت کی اگلی گیند آمپائر گروس کی اچھی گیند تھی شاورٹ بچ گیند بلے باز نے اس گیند کو دیکھا واپس کل دیا ہے کوئی رنیا ہے اگر ڈاٹ بول کے لئے دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ نے لائک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو اور نوٹیفیکیشن جو بٹن ہے اس کے اوپر ضرور دبائیے گا جو بھی لوگ اس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ لگاتار اس ماچ کے اندر اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس وقت کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار بلے باز سٹرائک پر جو رہنے والی ہیں وہ رہیں گے آپ کو ایک بار پھر سے اینڈریک بوش کی اگر بات تو بوش نے کافی اچھا پردرشن کیا آج کے اس مقابلے کے اندر اور ان کے ساتھی اینڈری ڈیوکسن کی بات تو فیلا اب انہوں نے بھی کافی اچھا کھاتا گیند بازی کرنے میں کامیاب رہی ہیں تو لائک کرتے ہیں دوستو ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں سبھی کے سبھی بھائی اگلی گیند آنے والی یہ سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھیں کیا کرتے ہیں اس وقت کی اگلی گیند پر ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس جی ہاں ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس جو ہے کافی بہترین گیند باز ہیں اور امید کرتے ہیں ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس جو ہے لگتار اسی پر سے ایمرج ہوتے رہے اور زمبابی کی ٹیم دوستو آپ کو بتا دیں ریسنٹلی پاکستان کے خلاف کھلی تھی بھی اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو نوٹیفکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا سبھی کسی بھائی جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گے ایک بار پھر سے ان بوش کے اگر ہم بات کریں تو یہ بھی آپ کو بہت سارے کرکٹ کھیلتی ہیں اور امید یہ ہے کہ دوستو آج بھی اچھا کھاسا پردرشن کرنے میں کامیاب رہیں گے آج کے اس میچ کے اندر دیکھتے ہیں کتنا اچھا پردرشن کرنے میں کامیاب رہ پاتی ہیں آج کے اس مقابلے کے اندر تو ایک بار پھر سے گیند بازی کرنے کے لئے تیار اور دوگٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے اگلی گیند کا سامنا رہیں گے بلے باز ایک بار پھر سے سیبانڈا چونکہ اپنا دیکھیں گے تو آج کے مقابلے کے اندر کافی خطرناک گیند بازی کرنے میں کامیاب رہی ہیں اگر اتنی خطرناک گیند بازی جار رہے گی اس ٹیم کے لیے تو کافی مسکلے ہو سکتی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ جو خطرناک گیند بازی ہے وہ جلدی یہاں پر سانت ہو جائے نئی تو انیات ہیں آپ پر کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فلال اگلی گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس وقت کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں دوستو اگر آپ نے لائک نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں اگر آپ لوگ نے یہ کام نہیں کیا تو نوٹیفیکشنگ بڈن ضرور دبائیے گا سبی کے سبی بھائی جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لیے تیار دیکھتے ہیں کتنے لوگ موجود ہیں ابھی بھی ہمارے ساتھ فلال بیس لوگ موجود ہیں آئی پیل کہاں ہوگا اس بار آئی پیل کے اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو میرے خیال سے آئی پیل اس بار ہونے والا ہے یا تو دیکھو یار کہنا یہاں پر مسکل ہے کہ کہاں آئی پیل ہوگا جہاں تک مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے آپ کو آئی پیل یوے ای کے اندر ہی ہوگا اگر سپٹمبر کا ٹائم چنا جائے گا تو کیونکہ ریزن یہ ہے انڈیا کے اندر بھی کرائے جا سکتا ہے بس یہ ہے کہ استثی تب تک سدھر جائے تو اور سدھرنا اسے میں تھوڑا سا مسکل لگ رہا ہے استثی آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کتنی زیادہ کیسز آپ کو روز کے روز آ رہے ہیں تو یہ تھوڑی سی چندہ کا بشہ ہے لیکن انیتہ آگر ہم دیکھیں گے تو میچ آپ کو کھیلا جا سکتا اور امید یہی کرتے ہیں ہم کہ انڈیا کے اندر ہوگا آپ کو ورلڈ کپ تو زیادہ مزا آئے گا کیونکہ انڈیا کے اندر بہت سارے گراؤنڈز ہیں اور یو اے میں اگر آپ جاتے ہیں تو کیول تینی گراؤنڈ آپ کو ملتے ہیں اور تین گراؤنڈ میں کتنا کرکٹ کھیلے گئے مطلب ٹھیک ہے ایک ہفتے کا میچ کرانے تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو ورلڈ کپ جیسی بڑی بڑی لیگیں اگر آپ کو کروانی ہیں تو فیلال دکھتے ہو جاتی ہیں اور یہ تھوڑی سی پرابلم ہے میرے خیال سے ورلڈ کپ وہاں پر ہوگا تب زیادہ اور زیادہ پرابلم ہو جائے گی تو امید کرتے ہیں فیلال آپ لوگ کو یہاں پر ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں دوستو اگر آپ نے اب تک لائک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں سبھی کے سبھی بھائی جتنے بھی لوگ اسے میں موجود ہیں ہمارے ساتھ تو فیلال آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ ساتھ اوبرو کے اندر ساؤھ افریقہ ومنز کے ٹیم نے اچھا کازا سکور بنا لیا اس ماچ کے اندر زیمبابہ ومنز کے خلاف جہاں پہ تیسرا ایک دیوہ سے مقابلہ فیلال جاری ہے ان دونوں ای ٹیم ہو گئے ساتھ اور دیکھتے ہیں کتنے رنس بنانے میں کامیاب ہو پاتی آج کے مقابلے کے اندر ساؤھ افریقہ ومنز کے ٹیم پرسون تیواری جی امار سے جڑے میں پرسون تیواری جی آپ کا بہت بہت سواقات ہے ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا اگر آپ نے یہ کام نہیں کہ جلدی سے کر لیجئے گا دیکھتے ہیں اس اوبر کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے انہیں اوبر کی شروعات ہونے والی ہے اور آج کے مقابلے گیند جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سی بانڈا جو ہیں کافی خطرنا گیند بازی آج کے اس میچ کے اندر کرنے میں کامیاب رہی ہیں اور سی بانڈا جس پرکار سے گیند بازی کیا انہوں نے بڑی کمال کی گیند بازی آج کے میچ کے اندر کر کے دکھانے میں کامیاب رہی ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتی ہیں اسی بیچ نوٹیو کی شروعات اوبر دوگٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں دوستو سامنا کرنے کے لئے بلے باز تیار رہیں گے ایک بار پھر سے انڈری بوش بڑی اچھی ہیں بوش جو کی لگتار آپ کو اچھا کازہ پردشن کرتے ہوئے نظر آتی ہی ہیں بوش انٹرنیشنل گرگٹ کے اندر بھی ڈومیسٹک گرگٹ کے اندر بھی تو ہر جگہ میں بہت اچھا پردشن کرتے ہوئے نظر آتی ہیں امید ہے کہ آج کے اس میچ کے اندر یہاں پر بھی کافی اچھی گیند بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گی اگلی گیند آتی ہوئی سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گی اوہد وگٹ سامپار روس کیا اچھی گیند تھی فیلال پڑھنے کے بعد گیند باہر کی طرف جاتی ہو بلے بازنس گرن کو دیکھا جانے دیا گیند جائے گی سیدھا وگٹ کے پر کے ہاتھ ہمیں کوئی رن نہیں آئے گا ڈاٹ بال کے لئے ڈاٹ کے ساتھ دوستو ابھی بھی سکور آپ دیکھتے تھے بڑھ کے سکرین کے سامنے نظر آ رہا ہوگا ساؤت افریگر اومنس کے ٹیم کے لئے ٹوکس جیت کے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ میرے کیا سے فیلال غلط ثابت ضرور ہوا تھا سٹارٹنگ اندر لیکن فیلال ہیسر ڈیکسن کو آؤٹ کریے آلو کے میز دونی فیان کہہ رہے ہیں یہ اومنس کے بیچ میں جہاں پہ ساؤت افریگر کی ٹیم نے پہلے ٹوکس جیتا ٹوکس جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پہ ساؤت افریگر کی ٹیم کافی اچھا کھاسا سکور بنانے میں کامیاب رہی ہے ابھی تاکہ اسی بیچ اگلی گئیں تو وہ دیکھر سے گینبازی کرنے والی ہیں اور آج کے مقابلے کے اندر جو خطرناک ثابت ہوئی ہیں گینبازی کے اندر میں اگر آپ کو بتاؤں تو آج کے مقابلے کے اندر گینبازی بڑی خطرناک کر رہی ہیں اس میں پہ آپ کو سیبانڈا اور ان کے ساتھ سیبانڈا کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے مقابلے کے اندر دو اوورو کے اندر تین اوورو کے اندر دو ویگٹ نکالنے میں کامیاب رہی ہے تو بڑی خطرناک گینبازی آپ کو اسی بانڈا نے کری آج کے مقابلے کے اندر کپتان انڈری سٹین جو ویگٹ تھی بلے باز تھی ان کو آؤٹ کیا اور ان کے بعد جو دوسری بلے باز تھی اوپننگ بلے بازی کا نگلے آئی تھی تازمین بریٹس جو کہ آپ کو ساؤت ایفریگر اومنس کے ٹیم انٹرنانشل کرکٹ میں بھی کھیلتی ہیں ان کو بھی انہوں نے چلتا ہے آؤٹ کرنے کے بعد آگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی زمبانبے جیتے گا چلیے بھائی دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے زمبانبے نہیں جیتے گا مجھے لگتا ہے ساؤت ایفریگر اومنس کے ٹیم جیتے گی باقی ایر آپ کے پیسے ہیں آپ کو جہاں منوہاں لگائیے ہے کیا نہیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ نے لائک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو اور نوٹیفیکیشن کا جو بٹن ہے اس کے اوپر ضرور دبائیے گا جو بھی لوگ اسے میں موجود ہیں ہمارے ساتھ لگاتار اس ماچ کے اندر اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس سوارے کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار بلے بعد سٹرائک پہ جو رہنے والی ہیں وہ رہیں گے آپ کو ایک بار پھر سے اینڈریک بوش کی اگر بات ہو تو بوش نے کافی اچھا پردرشن کیا آج کے اس مقابلے کے اندر اور ان کے ساتھ ہی اینڈریک ڈیوکسن کی بات ہو تو انہوں نے بھی کافی اچھا کھا تک ان بات ہی کرنے میں کامیاب رہی ہیں تو لائک کرتے رہے گے دوستو ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں سبھی کے سبھی بھائی اگلی گیند آنے والی ہے سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے دیکھیں کیا کرتے ہیں اس سوار کی اگلی گیند پر ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنز جی ہاں ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنز کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنز جو ہے کافی بہترین گیند باز ہیں اور امید کرتے ہیں ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنز جو ہے لگتار اسی پر سے ایمرج ہوتے رہے اور زمبابے کی ٹیم دوستو آپ کو بتا دے ریسنٹلی پاکستان کے خلاف کھیلی تھی اور پاکستان کے خلاف ان کا پردشن بڑا ہی اچھا رہا تھا زمبابے اومنز کے ٹیم کا اور ساؤت افریقہ اومنز کے ٹیم کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو انہوں نے بھی پاکستان اومنز کے ٹیم کے ساتھ کرکٹ کھیلی تھی اور کافی اچھا پردشن ساؤت افریقہ اومنز کے ٹیم کا بھی رہا تھا فیلال ساؤت افریقہ اومنز کے ٹیم کا رہا تھا پاکستان اومنز کے خلاف تو یہ دونوں ٹیمیں کافی اچھا پردشن کرنے میں کامیاب رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ اور امید کرتے ہیں کہ اسی پرکار سے لگتار گین بازی کرتے رہیں گے اور میچز کو اپنے نام کرتے رہیں گے فیلال ساؤت افریقہ اومنز کے ٹیم اس طرح ایک دیوست سے مقابلہ جاری اور آپ سبھی کو بتا دیں یہاں پہ پہلے ٹوز جتا ساؤت افریقہ اومنز کے ٹیم نے اور ساؤت افریقہ اومنز کے ٹیم نے پہلے آج فیصلہ کی بلے بازی کرنے کا فیصلہ کریں گے اور بلے بازی کرتے ہیں اس میں آپ دیکھ سیتے ہیں پہلی وکیٹ اور دوسری وکیٹ کافی جلدی گوا دیتی ان لوگوں نے لیکن اس کے بعد اس تو اچھی کاسی واپسی کرنے میں کامیاب ہوئی ہے یہ ٹیم اور ایک چھوٹی سی پاری ہو چھوٹی سی یہاں پر پارٹنرشپ ہو اور یہ پارٹنرشپ بہت ایمپورٹن ہونے والی اس ٹیم کے لیے تو امید کرتے ہیں کہ پارٹنرشپ جو ہے بہت ایمپورٹن ہونے والی اس دونوں ہی ٹیموں کے لیے اسی بیچ اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو نوٹیفیکیشن کا بٹن جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گے ایک بار فرس سے ان بوش یہ بھی آپ کو بہت سارے کرکٹ کھیلتی ہیں اور امید یہ ہے کہ دوستو آج بھی اچھا کھاسا پردرشن کرنے میں کامیاب رہیں گے آج کے اس میچ کے اندر دیکھتے ہیں کتنا اچھا پردرشن کرنے میں کامیاب رہ پاتی ہیں آج کے اس مقابلے کے اندر تو ایک بار فرس سے گیند بازی کرنے کے لئے تیار آج کے مقابلے کے اندر کافی خطرناک گیند بازی کرنے میں کامیاب رہیں اگر اتنی خطرناک گیند بازی جار رہے گی اس ٹیم کے لئے تو کافی مشکلیں ہو سکتی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ جو خطرناک گیند بازی ہے وہ جلدی یہاں پر سانت ہو جائے نئی توانیات ہیں آپ پر کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فلال اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس وقت کی اگلی گیند پر کیا کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں دوستو اگر آپ نے لائک نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں اگر آپ لوگ نے یہ کام نہیں کیا تو نوٹیفیکشنگ اپڈن ضرور دبائیے گا جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لئے تیار دیکھتے ہیں کتنے لوگ موجود ہیں ابھی بھی ہمارے ساتھ فلال 20 لوگ موجود ہیں ایپیل کہاں ہوگا اس بار ایپیل کے اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو میرے خیال سے ایپیل اس بار ہونے والا ہے یا تو دیکھو یار کہنا یہاں پر مسکل ہے کہ کہاں ایپیل ہوگا جہاں تک مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے آپ کو ایپیل یو اے ای کے اندر ہی ہوگا اگر سپٹمبر کا ٹائم چنا جائے گا تو کیونکہ ریزن یہ ہے انڈیا کے اندر بھی کرائے جا سکتا ہے بس یہ ہے کہ استطی تب تک صدھر جائے تو اور صدھرنا اسے میں تھوڑا سا مسکل لگ رہا استطیق آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کتنی زیادہ کیسز آپ کو روز کے روز آ رہے ہیں تو یہ تھوڑی سی چندہ کا بشہ ہے لیکن اگر ہم دیکھیں گے تو میچ آپ کو کھیلا جا سکتا اور امید یہی کرتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ہوگا آپ کو ورلڈ کپ تو زیادہ مزا آئے گا کیونکہ انڈیا کے اندر بہت سارے گراؤنڈز ہیں اور یو اے ای میں اگر آپ جاتے ہیں تو تو کیول تینی گراؤنڈ آپ کو ملتے ہیں اور تین گراؤنڈ میں کتنا کرکٹ کھیلے گا مطلب ٹھیک ہے ایک آدھ میچ ایک ہفتے کا میچ کرانے تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو ورلڈ کپ جیسی بڑی بڑی لیگیں اگر آپ کو کروانی ہیں تو فیلال دکھتے ہو جاتی ہیں اور یہ تھوڑی سی پرابلم ہے میرے خیال سے ورلڈ کپ وہاں پر ہوگا تب زیادہ اور زیادہ پرابلم ہو جائے گی تو امید کرتے ہیں فیلال آپ لوگ کو یہاں پر ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں دوستو اگر اپنے اب تک لائک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں سبھی کے سبھی بھائی جتنے بھی لوگ اس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ تو فیلال آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر ساتھ اوبرو کے اندر ساؤت آفریقہ ومنز کے ٹیم نے اچھا کازا سکور بنا لیا اس ماچ کے اندر زیمبابہ ومنز کے خلاف جہاں پر تیسرا ایک دیو سے مقابلہ فیلال جاری ہے ان دونوں ای ٹیم ہو گئے ساتھ اور دیکھتے ہیں کتنے رنس بنانے میں کامیاب ہو پاتی آج کے مقابلے کے اندر ساؤت آفریقہ ومنز کے ٹیم پرسون تیواری جی ہمارے سا جڑے ہیں پرسون تیواری جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا جلدی سے کر لیجئے گا دیکھتے ہیں اس اور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے نی آور کی شروعات ہونے والی ہے اور آج کے مقابلے گئے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سیبانڈا جو ہیں کافی خطرنا گیند بازی آج کے اس میچ کے اندر کرنے میں کامیاب رہی ہیں اور سیبانڈا جس پرکار سے گیند بازی کیا انہوں نے بڑی کمال کی گیند بازی آج کے بوش بڑی اچھی یہاں پر گیند بلے باز ہیں بوش جو کی لگتار آپ کو اچھا کازہ پردیشن کرتے ہوئے نظر آتی ہیں میں بوش انٹرنیشنل گرگیٹ کے اندر بھی ڈومیسٹک گرگیٹ کے اندر بھی تو ہر جگہ میں بہت اچھا پردیشن کرتے ہوئے نظر آتی ہیں امید ہے کہ آج کے اس میچ کے اندر یہاں پر بھی کافی اچھی یہاں پر گیند بازی کرتی ہوئے نظر آئیں گی اگلی گیند آتی ہوئی کوئی رن نہیں آئے گا ڈاڈ بول کے لیے ڈاڈ کے ساتھ دوستو ابھی بھی سکور آپ دیکھتے ہیں بڑھ کے سکرین کے سامنے نظر آ رہا ہوں گا ساؤتھ افریقہ ومنز کے ٹیم کے لیے ٹاکس جیت کے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ میرے خیال سے فیلال غلط ثابت ضرور ہوا تھا سٹارٹنگ اندر لیکن فیلال دیکسن کو آؤٹ کریے آلو کے میز دونی فان کہہ رہے ہیں آلو کے بیچ میں جہاں پہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے پہلے ٹاوز جیتا ٹاوز جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کافی اچھا کافی سکور بنانے میں کامیاب رہی ہے ابھی تاکہ اسی بیچ اگلی کے اندر بازی کرنے والی ہیں اور آج کے مقابلے کے اندر خطرناک ثابت ہوئی ہیں گین بازی کے اندر میں اگر آپ کو بتاؤں تو آج کے مقابلے کے اندر گین بازی بڑی خطرناک کر رہی ہیں اس میں پہ آپ کو سیبانڈا اور ان کے ساتھ سیبانڈا کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے مقابلے کے اندر دو اوورو کے اندر تین اوورو کے اندر دو ویگٹ نکالنے میں کامیاب رہی ہے تو بڑی خطرناک گین بازی آپ کو سیبانڈا نے کری آج کے مقابلے کے اندر کپتان انڈری سٹین جو بھی گیٹ تھی کیپر بلے باز تھی ان کو آؤٹ کیا اور ان کے بعد جو دوسری بلے باز تھی اوپننگ بلے بازی کا نگلے آئی تھی تازمین بریٹس جو کہ آپ کو ساؤت ایفریکہ وومنز کے ٹیم انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی کھیل تھی ہے ان کو بھی انہوں نے چلتا ہے کر دیا آؤٹ کرنے کے بعد اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی زمبانبے جیتے گا فیلال روحید پرٹیل جی کہہ رہے ہیں چلیے بھائی دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے زمبانبے نہیں جیتے گا مجھے لگتا ہے ساؤت ایفریکہ وومنز کے ٹیم جیتے گی باقی ایر آپ کے پیسے ہیں آپ کو جہاں منوہاں لگائیے ہے ہی کی نہیں فیلال اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں بلے باز تیار رہیں گی وہ دکٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں اگلی گیند بازی کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار بلے باز سٹرائک پر جو رہنے والی ہیں وہ رہیں گی آپ کو ایک بار پھر سے اینڈریک بوش کی اگر بات ہو تو بوش نے کافی اچھا پردرشن کیا آج کے اس مقابلے کے اندر اور ان کے ساتھی اینڈریک ڈرکسن کی بات ہو تو فیلال انہوں نے بھی کافی اچھا گیند بازی کرنے میں کامیاب رہی ہیں تو لائک کرتے ہیں دوستو ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں سبھی کے سبھی بھائی اگلی گیند آنے والی ہے سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھیں کیا کرتے ہیں سور کی اگلی گیند پر ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس جی ہاں ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس جو ہے کافی بہترین گیند باز ہیں اور امید کرتے ہیں ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس جو ہے لگتار اسی پر سے ایمرج ہوتے رہے اور زمبابے کی ٹیم دوستو آپ کو بتا تھے ریسنٹلی پاکستان کے خلاف کھیلی تھی اور پاکستان کے خلاف ان کا پردشن بڑا ہی اچھا رہا تھا زمبابے اومنز کے ٹیم کا اور ساؤتھ افریق اومنز کے ٹیم کی اگر ہم آپ کو بات کرتے ہیں تو انہوں نے بھی پاکستان اومنز کے ٹیم کے ساتھ کرکٹ کھیلی تھی اور کافی اچھا پردشن ساؤتھ افریق اومنز کے ٹیم کا بھی رہا تھا فلال ساؤتھ آفریقہ اومنس کے ٹیم کر رہا تھا پاکستان اومنس کے خلاف تو یہ دونوں ٹیمیں کافی اچھا پردشن کرنے میں کامیاب رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ اور امید کرتے ہیں کہ اسی پرکار سے لگتار گین بازی کرتے رہیں گے اور میچز کو اپنے نام کرتے رہیں گے فیلان ساؤت آفریقہ اومنس کے ٹیم اور جو دوسری ٹیم ہے زیمبابی اومنس کے ٹیم وہ بھی فیلان اسے میں مرس ساتھ almost almost 20 لوگ موجود ہیں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو چینل کو پر جہاں پہ زیمبابی اومنس اور ساؤت آفریقہ اومنس کے بیچ میں یہ تیسرا ایک دیور سے مقابلہ جاری اور آپ سبھی کو بتا دیں یہاں پہ پہلے ٹاوز جتا ساؤت آفریقہ اومنس کے ٹیم نے اور ساؤت آفریقہ اومنس کے ٹیم نے پہلے آج فیصلہ کیا کہ یہ بلے بازی کرنے کا فیصلہ کریں گے اور بلے بازی کرتے ہوئے سے میں آپ دیکھ دیتے ہیں پہلی وکیٹ اور دوسری وکیٹ کافی جلدی گوا دیتی ان لوگوں نے لیکن اس کے بعد دوستو اچھی کاسی واپسی کرنے میں کامیاب ہوئی ہے یہ ٹیم اور ایک چھوٹی سی پاری ہو چھوٹی سی یہاں پر پارٹنرشپ ہو اور یہ پارٹنرشپ بہت ایمپورٹن ہونے والی اس ٹیم کے لیے تو امید کرتے ہیں کہ پارٹنرشپ جو ہے بہت ایمپورٹن ہونے والی اس دونوں ٹیموں کے لیے اسی بیچ اگلی گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گی ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو نوٹیفکیشن کا بڈن ضرور دبائیے گا سبھی کے صحیح بھائی جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گے ایک بارفر سے ان بوش کے اگر ہم بات ہو تو آپ کو یہ بھی آپ کو بہت سارے کھیکٹ کھیلتی ہیں اور ایمید یہ ہے کہ دوستو آج بھی اچھا کھاسا پردشن کرنے میں کامیاب رہیں گے آج کے اس密مائچ کے اندر دیکھتے ہیں کتنا آچھا پردشن کرنے میں کامیاب رہ پاتی ہیں آج کے اس مقابلے کے اندر تو ایک بارفر سے گیند بازی کرنے کے لیے تیار اوہر دوگٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں سامنے کرنے کے لیے تیار رہیں گے اگلی گین کا سامنے رہیں گے بلے باز ایک بار فریسے سی بانڈا جوکہ اپنا دیکھیں گے تو آج کے مقابلے کے اندر کافی خطرناک گیند بازی کرنے میں کامیاب رہیں اگر اتنی خطرناک گیند بازی جار رہے گی اس ٹیم کے لیے تو کافی مشکلے ہو سکتی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ جو خطرناک گیند بازی ہے وہ جلدی یہاں پہ سانت ہو جائے نہیں تو انیات ہیں آپ پہ کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فیلال اگلی گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں ویڈیو کو لائک کرتے رہیے دوستو اگر آپ نے لائک نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے اگر آپ لوگ نے یہ کام نہیں کیا تو نوٹیفیکشنگ اپڈن ضرور دبائیے گا سبی کے سوی بھائی جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لیے تیار دیکھتے ہیں کتنے لوگ موجود ہیں بھی ہمارے ساتھ فیلال بیس لوگ موجود ہیں ایپیل کہاں ہوگا اس بار ایپیل کے اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو میرے خیال سے ایپیل اس بار ہونے والا ہے یا تو دیکھو یار کہنا یہاں پر مسکل ہے کہ کہاں ایپیل ہوگا جہاں تک مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے آپ کو ایپیل یو اے ای کے اندر ہی ہوگا اگر سپٹمبر کا ٹائم چھنا جائے گا تو کیونکہ ریزن یہ ہے انڈیا کے اندر بھی کرائے جا سکتا ہے بس یہ ہے کہ استثی تب تک صدھر جائے تو اور صدھرنا اسے میں تھوڑا سا مسکل لگ رہا ہے استثی آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ کتنی زیادہ کیسز آپ کو روز کے روز آ رہے ہیں تو یہ تھوڑی سی چندہ کا بشہ ہے لیکن اگر ہم دیکھیں گے تو میچ آپ کو کھیلا جا سکتا ہے اور امید یہی کرتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ہوگا آپ کو ورلڈ کپ تو زیادہ مزا آئے گا کیونکہ انڈیا کے اندر بہت سارے گراؤنڈز ہیں اور یو اے ای میں اگر آپ جاتے ہیں تو کیول تینی گراؤنڈ آپ کو ملتے ہیں اور تین گراؤنڈ میں کتنا کرکٹ کھیلیے گیا مطلب ٹھیک ہے ایک آدھ میچ ایک ہفتے کا میچ کرانے تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو ورلڈ کپ جیسی بڑی بڑی لیگیں اگر آپ کو کروانی ہیں تو فیلال دکھتے ہو جاتی ہیں اور یہ تھوڑی سی پرابلم ہے میرے خیال سے تو ورلڈ کپ وہاں پر ہوگا تب زیادہ اور زیادہ پرابلم ہو جائے گی تو امید کرتے ہیں فیلال آپ لوگ کو یہاں پر ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں دوستو اگر اپنے اب تک لائک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں سبھی کے سبھی بھائی جتنے بھی لوگ اسے میں موجود ہیں ہمارے ساتھ تو فیلال آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر ساتھ اوبرو کے اندر ساؤت ارفریکہ ومنز کے ٹیم نے اچھا خاصہ سکور بنا لیا اس ماچ کے اندر زیمانبہ ومنز کے خلاف جہاں پہ تیسرا ایک دیوہ سے مقابلہ فیلال جاری ہے ان دونوں ای ٹیم ہو گئے ساتھ اور دیکھتے ہیں کتنے رنس بنانے میں کامیاب ہو پاتی آج کے مقابلے کے اندر ساؤت ارفریکہ ومنز کے ٹیم پرسون تیواری جی ہمارے سے جڑے میں پرسون تیواری جی آپ کا بہت بہت سواقات ہے ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا اگر آپ نے یہ کام نہیں کہ جلدی سے کر لیجئے گا دیکھتے ہیں اس اور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے انہیں اور کی شروعات ہونے والی ہے اور آج کے مقابلے گئے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سیبانڈا جو ہیں کافی خطرناک گیند بازی آج کے اس میچ کے اندر کرنے میں کامیاب رہی ہیں اور سیبانڈا جس پرکار سے گیند بازی کیا انہوں نے بڑی کمال کی گیند بازی آج کے میچ کے اندر کر کے دکھانے میں کامیاب رہی ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتی ہیں اسی بیچ نیاور کی شروعات اور دوگر سے گیند بازی کرنے والی ہیں دوستو سامنا کرنے کے لئے بلے باز تیار رہیں گے ایک بار پھر سے انڈری بوش کی اگر انباز بہت بہت بڑی اچھی یہاں پر گیند بلے باز ہیں بوش جو کی لگتار آپ کو اچھا کازہ پردرشن کرتے ہوئے نظر آتی ہیں میں بوش انٹرنیشنل کرگیٹ کے اندر بھی دومیسٹک کرگیٹ کے اندر بھی تو ہر جگہ میں بہت اچھا پردرشن کرتے ہوئے نظر آتی ہیں امید ہے کہ آج کے اس میچ کے اندر یہاں پر بھی کافی اچھی یہاں پر گیند بازی کرتے ہوئے اگلی گیند آتی ہوئی سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گی اوہد وگٹ سامپار روس کیا اچھی گیند فلال پڑھنے کے بعد گیند باہر کی طرف جاتی ہوئے بلے باز نے اس گرن کو دیکھا جانے دیا گیند جائے گی سیدھا وگٹ یہ پر کے ہاتھوں میں کوئی رن نہیں آئے گا ڈاڈ بال کے لئے ڈاڈ کے ساتھ دوستو ابھی بھی سکور آپ دیکھتے تھے بڑھ کے سکرین کے سامنے نظر آ رہا ہوگا ساؤتھ افریقہ ومنز کے ٹیم کے لئے ٹوکس جیت کے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ میرے خیال سے فلال غلط ثابت ضرور ہوا تھا سٹارٹنگ اندر لیکن فلال ہائیسر ڈیکسن کو آؤٹ کریے آلو کے میز دونی فان کہہ رہے ہیں یہ اٹھموں کے بیچ میں جہاں پہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے پہلے ٹوکس جیتا ٹوکس جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کافی اچھا کافی سکور بنانے میں کامیاب رہی ہے ابھی تاکہ اسی بیچ اگلے گئے تو وہ دوگر سے گینبازی کرنے والی ہیں اور آج کے مقابلے کے اندر جو خطرناک ثابت ہوئی ہیں گینبازی کے اندر میں اگر آپ کو بتاؤں تو آج کے مقابلے کے اندر گینبازی بڑی خطرناک کر رہی ہیں اس میں پہ آپ کو سیبانڈا اور ان کے ساتھ سیبانڈا کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے مقابلے کے اندر دو اوورو کے اندر تین اوورو کے اندر دو ویگٹ نکالنے میں کامیاب رہی ہیں تو بڑی خطرناک گینبازی آپ کو سیبانڈا نے کری آج کے مقابلے کے اندر کپتان آینڈری سٹین جو ویگٹ تھی بلے باز تھی ان کو آؤٹ کیا اور ان کے بعد جو دوسری بلے باز تھی اوپننگ بلے بازی کا نکلے آئی تھی تازمین بریٹس جو کہ آپ کو ساؤت آفریقہ ومنز کے ٹیم انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی کھیلتی ہیں ان کو بھی انہوں نے چلتا ہے کرتی آؤٹ کرنے کے بعد آگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی زمبان بے جیتے گا فلال روحید پرٹیل جی کہہ رہے ہیں چلیے بھائی دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے زمبان بے نہیں جیتے گا مجھے لگتا ہے ساؤت آفریقہ ومنز کے ٹیم جیتے گی باقی ایر آپ کے پیسے ہیں آپ کو جہاں منوہاں لگائیے ہے کی نہیں فلال اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس وقت کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں بلے باز تیار رہیں گی وہ دکٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں آمپائر گروس کیا اس وقت کی اگلی گیند آمپائر گروس کی اچھی گیند تھی شورٹ پیچ گیند تھی بلے باز نے اس گیند کو دیکھا واپس کیل دیا ہے کوئی رنیا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ نے لائک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ لوگ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو اور نوٹیفکیشن کا جو بٹن ہے اس کے اوپر ضرور دبائیے گا جو بھی لوگ اسے میں موجود ہیں ہمارے ساتھ لگاتار اس ماچ کے اندر اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس وقت کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار بلے بعد سٹرائک پر جو رہنے والی ہیں وہ رہیں گے آپ کو ایک بار پھر سے اینڈریک بوش کی اگر بات ہے تو بوش نے کافی اچھا پردرشن کیا آج کے اس مقابلے کے اندر اور ان کے ساتھی اینڈریک دیکسن کی بات ہے تو فیلال انہوں نے بھی کافی اچھا کافی اندر بات کرنے میں کامیاب رہی ہیں تو لائک کرتے رہیے دوستو ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کر دے رہے ہیں سبھی کے سبھی بھائی اگلی گیند آنے والی ہے سامنا کرنے کے لئے تھیار رہے گی دیکھیں کیا کرتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس اگر ہم آپ کو بات کریں گے ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس جوہے کافی بہترین گین باز ہیں اور امید کرتے ہیں ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس جو ہے لگتار اسی پر سے امرج ہوتے رہے اور زمبابے کی ٹیم دوستو آپ کو بتا ہے ریسنٹلی پاکستان کے خلاف کھلی تھی اور پاکستان کے خلاف انہی کا پردشن بڑھا ہی اچھا رہا تھا زمبابے ومنز کے ٹیم کا اور ساؤتھ افریقا ومنز کے ٹیم کے اگر ہم آپ کو بات دیتے ہیں انہوں نے بھی پاکستان ومنز کے ٹیم کے ساتھ کرکٹ کھیلی تھی اور کافی اچھا پرنشن ساؤدھ افریگا عومنز کی ٹیم کابی رہا تھا فلال ساؤدھ افریگا عومنز کی ٹیم کارا تھا پاکستان عومنز کے خلاف تو یہ دونوں ٹیمین کافی اچھا پرنشن کرنے میں کامیاب رہی ہے ایک دوسری کے ساتھ اور امید کرتے ہیں کہ اسی پرقاہ سے لگتار غینبازii کرتے رہیں گے اور میچس کو اپنے نام کرتے رہیں گے ساؤدھ افسرگا عومنز کی ٹیم اور جو دوسری ٹیم ہے زیمبابی اومنس کی ٹیم وہ بھی فیلان اسے میں ہمارے ساتھ almost almost 20 لوگ موجود ہیں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو چینل کے اوپر جہاں پہ زیمبابی اومنس اور ساؤت آفری کا اومنس کے بیچ میں یہ تیسرا ایک دیوست سے مقابلہ جاری اور آپ سبھی کو بتا دیں یہاں پہ پہلے ٹاؤس جیتا ساؤت آفری کا اومنس کے ٹیم نے اور ساؤت آفری کا اومنس کے ٹیم نے پہلے آج فیصلہ کیے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کریں گے اور بلے بازی کرتے میں اسے میں آپ دیکھ سیتے ہیں پہلی وکیٹ اور دوسری وکیٹ کافی جلدی گوا دیتی ان لوگوں نے لیکن اس کے بعد دوستو اچھی کاسی واپسی کرنے میں کامیاب ہوئی ہے یہ ٹیم اور ایک چھوٹی سی پاری ہو چھوٹی سی یہاں پر پارٹنرشپ ہو اور یہ پارٹنرشپ بہت ایمپورٹن ہونے والی اس ٹیم کے لیے تو امید کرتے ہیں کہ پارٹنرشپ جو ہے بہت ایمپورٹن ہونے والی اس دونوں ہی ٹیموں کے لیے اسی بیچ اگلی گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گی ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا سب ایک صحیح بھائی جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گے ایک بار پھر سے این بوش کہ اگر ہم باز کرتے ہیں یہ بھی آپ کو بہت سارے کرگٹ کھیلتی ہیں اور امید یہ ہے کہ دوستو آج بھی اچھا کھا سا پردرشن کرنے میں کامیاب رہیں گے آج کے اس مچ کے اندر دیکھتے ہیں کتنا اچھا پردرشن کرنے میں کامیاب رہ پاتی ہیں آج کے اس مقابلے کے اندر تو ایک بار پھر سے گیند باز ہی کرنے کے لیے تیار اور دیکھر سے گیند باز ہی کرنے والی ہیں سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں گے اگلی گیند کا سامنا رہیں گے بلے باز ایک بار پھر سے سیبانڈا چونکہ اپنا دیکھیں گے تو آج کے مقابلے کے اندر کافی خطرنا گیند بازی کرنے میں کامیاب رہیں اگر اتنی خطرنا گیند بازی جار رہے گی اس ٹیم کے لیے تو کافی مسکلے ہو سکتی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ جو خطرنا گیند بازی ہے وہ جلدی یہاں پہ سانت ہو جائے نہیں تو آنیات ہیں آپ پہ کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فیلال اگلی گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس وقت کی اگلی گیند پہ کیا کرتی ہیں ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں دوستو اگر آپ نے لائک نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں سبھی کے سبی بھائی اگر آپ لوگ نے یہ کام نہیں کیا تو نوٹیفیکیشنگ اپڈن ضرور دبائیے گا سبھی کے سبی بھائی جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لیے تیار دیکھتے ہیں کتنے لوگ موجود ہیں ابھی بھی ہمارے ساتھ فیلال بیس لوگ موجود ہیں آئی پیل کہاں ہوگا اس بار آئی پیل کے اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو میرے خیال سے آئی پیل اس بار ہونے والا ہے یا تو دیکھو یار کہنا یہاں پر مسکل ہے کہاں آئی پیل ہوگا جہاں تک مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے آپ کو آئی پیل یو اے ای کے اندر ہی ہوگا اگر سپٹمبر کا ٹائم چنا جائے گا تو کیونکہ ریزن یہ ہے انڈیا کے اندر بھی کرایا جا سکتا ہے بس یہ ہے کہ استثیت تب تک صدھر جائے تو اور صدھرنا اسے میں تھوڑا سا مسکل لگ رہا ہے استثیت آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ کتنی زیادہ کیسز آپ کو روز کے روز آ رہے ہیں تو یہ تھوڑی سی چندہ کا بشہ ہے لیکن انیتہ اگر ہم دیکھیں گے تو میچ آپ کو کھیلا جا سکتا ہے اور امید یہی کرتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ہوگا آپ کو ورلڈ کپ تو زیادہ مزا آئے گا کیونکہ انڈیا کے اندر بہت سارے گراؤنڈز ہیں اور یو اے ای میں اگر آپ جاتے ہیں تو کیول تینی گراؤنڈ آپ کو ملتے ہیں اور تین گراؤنڈ میں کتنا کرکٹ کھیلیے گا ہے مطلب ٹھیک ہے ایک ہفتے کا میچ کرانے تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو ورلڈ کپ جیسی بڑی بڑی لیگیں اگر آپ کو کروانی ہیں تو فیلال دکتیں ہو جاتی ہیں اور یہ تھوڑی سی پرابلم ہے ورلڈ کپ وہاں پر ہوگا تب زیادہ اور زیادہ پرابلم ہو جائے گی تو امید کرتے ہیں فیلال آپ لوگ کو یہاں پر ویڈیو کو لائک کرتے ہیں دوستو اگر آپ تک لائک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں سبھی کے سبھی بھائی جتنے بھی لوگ اسے میں ہم موجود ہیں ہمارے ساتھ تو فیلال آپ کو بتاتے ہیں ہاں پہ ساتھ اوبرو کے اندر ساؤت آفرکہ اومنس کے ٹیم نے اچھا کازا سکور بنا لیا اس ماچ کے اندر زیمان میں اومنس کے خلاف جہاں پہ تیسرا ایک دیو سے مقابلہ فیلال جاری ہے ان دونوں ای ٹیم ہو گئے ساتھ اور دیکھتے ہیں کتنے رنس بنانے میں کامیاب ہو پاتی آج کے مقابلے کے اندر ساؤت آفرکہ اومنس کے ٹیم پرسون تیواری جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا اگر آپ نے یہ کام نہیں کہ جلدی سے کر لیجئے گا دیکھتے ہیں اس اوبر کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے نوٹیفیکیشن کا بہت سکرائب کر لیجئے گا اور آج کے مقابلے کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا سیبانڈا جو ہیں کافی خطرناک انبازی آج کے اس مائچ کے اندر کرنے میں کامیاب رہی ہیں اور سیبانڈا جس پرکار سے گیند بازی کیا انہوں نے بڑی کمال کی انبازی آج کے مائچ کے اندر کر کے دکھانے میں کامیاب رہی ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتی ہیں اسی بیچ نیوور کی شروعات اور دوگٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں دوستو سامنا کرنے کے لئے بلے باز تیار رہیں گے ایک بار پھر سے انڈری بوش کی اگر ہم باز بہت بہت بڑی اچھی یہاں پر گیند بلے باز ہیں بوش جو کی لگتار آپ کو اچھا کازہ پردشن کرتے ہوئے نظر آتی ہیں میں بوش انٹرنیشنل کرگٹ کے اندر بھی ڈومیسٹک کرگٹ کے اندر بھی تو ہر جگہ میں بہت اچھا پردشن کرتے ہوئے نظر آتی ہیں امید ہے کہ آج کے اس ماچ کے اندر یہاں پر بھی کافی اچھی یہاں پر گیند بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گی اگلی گیند آتی ہوئی سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گی اوہد وگٹ سامپار روس کی اچھی گیند تھی فلال پڑھنے کے بعد گیند باہر کی طرف جاتی ہو بلے باز نے سکرین کو دیکھا جانے دیے گیند جائے گی سیدھا وگٹ کے پر کے ہاتھ ہمیں کوئی رن نہیں آئے گا ڈاٹ بال کے لئے ڈاٹ کے ساتھ دوستو ابھی بھی سکور آپ دیکھتے تھے بڑھ کے سکرین کے سامنے نظر آ رہا ہوگا ساؤتھ افریقہ ومنز کے ٹیم کے لئے ٹاکس جیت کے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ میرے خیال سے فلال غلط سا بھی ضرور ہوا تھا سٹارٹنگ اندر لیکن فلال ہیسر ڈیکسن کو آؤٹ کریے آلو کے مز دونی فیان کہہ رہے ہیں یہ ایسر کے بیچ میں جہاں پہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے پہلے ٹاوز جیتا ٹاوز جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کافی اچھا کافی سکور بنانے میں کامیاب رہی ہے ابھی تاکہ اسی بیچ اگلی کے اندر اور آج کے مقابلے کے اندر جو خطرناک ثابت ہوئی ہیں گین بازی کے اندر میں اگر آپ کو بتاؤں تو آج کے مقابلے کے اندر گین بازی بڑی خطرناک کر رہی ہیں اس میں پہ آپ کو سیبانڈا اور ان کے ساتھ سیبانڈا کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے مقابلے کے اندر دو اوورو کے اندر تین اوورو کے اندر معافکہ جگہ دو ویگٹ نکالنے میں کامیاب رہی ہیں تو بڑی خطرناک انبازی آپ کو اسی بانڈا نے کری آج کے مقابلے کے اندر کپتان انڈری سٹین جو بگیٹ تھی کیپر بلے باز تھی ان کو آؤٹ کیا اور ان کے بعد جو دوسری بلے باز تھی اوپننگ بلے بازی کا نگلہ آئی تھی تازمین بریٹس جو کہ آپ کو ساؤت ایفریکہ ومنز کے ٹیم انٹرنانشل کرکٹ میں بھی کھیلتی ہے ان کو بھی انہوں نے چلتا ہے کرتی آؤٹ کرنے کے بعد اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی زمبان بے جیتے گا فیلال روحید پر ٹیل جی کہہ رہے ہیں چلیے بھائی دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے زمبان بے نہیں جیتے گا مجھے لگتا ہے ساؤت ایفریکہ ومنز کے ٹیم جیتے گی باقی ایر آپ کے پیسے ہیں آپ کو جہاں منوہاں لگائی ہے ہے کی نہیں فیلال اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں بلے باز تیار رہیں گی اگر آپ لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو اور نوٹیفکیشن کا جو بٹن ہے اس کے اوپر ضرور دبائیے گا جو بھی لوگ اس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ لگاتار اس ماچ کے اندر اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار بلے باز سٹرائک پر جو رہنے والی ہیں وہ رہیں گے آپ کو ایک بار پھر سے اینڈریک بوش کی اگر بات تو بوش نے کافی اچھا پردرشن کیا آج کے اس مقابلے کے اندر اور ان کے ساتھی اینڈریک دیکھن کی بات تو فیلا انہوں نے بھی کافی اچھا کھا جہا گیند بات کرنے میں کامیاب رہی ہیں تو لائک کرتے ہیں دوستو ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں سبھی کے سبھی بھائی اگلی گیند آنے والی ہے سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے دیکھیں کیا کرتے ہیں اس وقت کی اگلی گیند پر ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس جی ہاں ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس جو ہے کافی بہترین گیند باز ہیں اور امید کرتے ہیں ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس جو ہے لگتار اسی پر سے ایمرج ہوتے رہے اور زمبابے کی ٹیم دوستو آپ کو بتا تھے ریسنٹلی پاکستان کے خلاف کھیلی تھی اور پاکستان کے خلاف انہیں کا پردشن بڑا ہی اچھا رہا تھا زمبابے اومنز کے ٹیم کا اور ساؤتھ افری کا اومنز کے ٹیم کی اگر ہم آپ کو بات دیتے ہیں تو انہوں نے بھی پاکستان اومنز کے ٹیم کے ساتھ کرکٹ کھیلی تھی اور کافی اچھا پردشن ساؤتھ افری کا اومنز کے ٹیم کا بھی رہا تھا فیلال ساؤتھ آفریگا اومنس کے ٹیم کا رہا تھا پاکستان اومنس کے خلاف تو یہ دونوں ٹیمیں کافی اچھا پردشن کرنے میں کامیاب رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور امید کرتے ہیں کہ اسی پرکار سے لگتار گیند بازی کرتے رہیں گے اور میچز کو اپنے نام کرتے رہیں گے فیلال ساؤتھ آفریگا اومنس کے ٹیم اور جو دوسری ٹیم ہے زیمبابی اومنس کے ٹیم وہ بھی فیلال ساؤتھ آفریگا اومنس کے بیچ میں یہ تیسرا ایک دیور سے مقابلہ جاری اور آپ سبھی کو بتا دیں یہاں پہ پہلے ٹوز جیتا ساؤتھ آفریگا اومنس کے ٹیم نے اور ساؤتھ آفریگا اومنس کے ٹیم نے پہلے آج فیصلہ کی بلے بازی کرنے کا فیصلہ کریں گے اور بلے بازی کرتے ہوئے اس میں آپ دیکھ سیتے ہیں پہلی وکٹ اور دوسری وکٹ کافی جلدی گوا دیتی ان لوگوں نے لیکن اس کے بعد دوستو اچھی خاصی واپسی کرنے میں کامیاب ہوئی ہے یہ ٹیم اور ایک چھوٹی سی پاری ہو چھوٹی سی یہاں پر پارٹنرشپ ہو اور یہ پارٹنرشپ بہت ایمپورٹن ہونے والی اس ٹیم کے لیے تو امید کرتے ہیں کہ پارٹنرشپ جو ہے بہت ایمپورٹن ہونے والی اس دونوں ہی ٹیموں کے لیے اسی بیچ اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو نوٹیفکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا سبھی کے صحیح بھائی جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گے ایک برفر سے ان بوش اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی بہت سارے کرکٹ کھیلتی ہیں اور امید یہ ہے کہ دوستو آج بھی اچھا خاصا پردرشن کرنے میں کامیاب رہیں گے آج کے اس میچ کے اندر دیکھتے ہیں کتنا اچھا پردرشن کرنے میں کامیاب رہ پاتی ہیں آج کے اس مقابلے کے اندر تو ایک برفر سے گیند بازی کرنے کے لئے تیار اور دوگر سے گیند بازی کرنے والی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے اگلی گیند کا سامنے رہیں گے بلے باز ایک برفر سے سیبانڈا چونکہ اپنا دیکھیں گے تو آج کے مقابلے کے اندر کافی خطرناک گیند بازی کرنے میں کامیاب رہیں اگر اتنی خطرناک گیند بازی جار رہے گی اس ٹیم کے لیے تو کافی مسکلے ہو سکتی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ جو خطرناک گیند بازی ہے وہ جلدی یہاں پر سانت ہو جائے نئی تو انیات ہیں آپ پر کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فلال اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس وقت کیا کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے لائک نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں سبی کے سبی بھائی اگر آپ لوگ نے یہ کام نہیں کیا تو نوٹیفیکشن کا بڈن ضرور دبائیے گا سبی کے سبی بھائی جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لئے تیار دیکھتے ہیں کتنے لوگ موجود ہیں ابھی بھی ہمارے ساتھ فلال بیس لوگ موجود ہیں آئی پیل کہاں ہوگا اس بار آئی پیل کہ اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو میرے خیال سے آئی پیل اس بار ہونے والا ہے یا تو دیکھو یار کہنا یہاں پر مسکل ہے کہ کہاں آئی پیل ہوگا جہاں تک مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے آپ کو آئی پیل یوے ای کے اندر ہی ہوگا اگر سپٹمبر کا ٹائم چھنا جائے گا تو کیونکہ ریزن یہ ہے انڈیا کے اندر بھی کرائے جا سکتا ہے بس یہ کہ استطی تب تک صدھر جائے تو اور صدھرنا اسے میں تھوڑا سا مسکل لگ رہا اس طرح آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کتنی زیادہ کیسز آپ کو روز کے روز آ رہے ہیں تو یہ تھوڑی سی چندہ کا بشہ ہے لیکن انیتہ آگر ہم دیکھیں گے تو میچ آپ کو کھیلا جا سکتا ہے اور امید یہی کرتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ہوگا آپ کو ورلڈ کپ تو زیادہ مزا آئے گا کیونکہ انڈیا کے اندر بہت سارے گراؤنڈز ہیں اور یوے ای میں اگر آپ جاتے ہیں تو کیول تینی گراؤنڈ آپ کو ملتے ہیں اور تین گراؤنڈ میں کتنا کرکٹ کھیلیے گا ہے مطلب ٹھیک ہے ایک آدھ میچ ایک ہفتے کا میچ کرانے تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو ورلڈ کپ جیسی بڑی بڑی لیگ ہے اگر آپ کو کروانی ہیں تو فیلال دکھتے ہو جاتی ہیں اور یہ تھوڑی سی پرابلم ہے میرے خیال سے ورلڈ کپ وہاں پر ہوگا تب زیادہ اور زیادہ پرابلم ہو جائے گی تو امید کرتے ہیں فیلال آپ لوگ کو یہاں پر ویڈیو کو لائک کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے اب تک لائک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں سبھی کے سبھی بھائی جتنے بھی لوگ اس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ تو فیلال آپ کو بتاتے ہیں ساتھ اوبروں کے اندر ساؤت آفریقہ ومنز کے ٹیم نے اچھا کازا سکور بنا لیا اس ماچ کے اندر زمبابہ ومنز کے خلاف جہاں پر تیسرا ایک دیوہ سے مقابلہ فیلال جاری ہے ان دونوں ای ٹیم ہو گئے ساتھ اور دیکھتے ہیں کتنے رنس بنانے میں کامیاب ہو پاتی آج کے مقابلے کے اندر ساؤت آفریقہ ومنز کے ٹیم پرسون تیواری جی ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں پرسون تیواری جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا جلدی سے کر لیجئے گا دیکھتے ہیں اس اوڑ کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے نی آور کی شروعات ہونے والی ہے اور آج کے مقابلے گئے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سیبانڈا جو ہیں کافی خطرنا گیند بازی آج کے اس میچ کے اندر کرنے میں کامیاب رہی ہیں اور سیبانڈا جس پرکار سے گیند بازی کیا انہوں نے بڑی کمال کی گیند بازی آج کے ماچ کے اندر کر کے دکھانے میں کامیاب رہی ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتی ہیں اسی بیچ نی آور کی شروعات اوڑ کبیٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں دوستوں سامنا کرنے کے لئے بلے باز تیار رہیں گے ایک بار پھر سے آنڈری بوش کی اگر آنwor باز بہت بڑی اچھی ہوں پر گیند بلے باز ہیں بوش جو کی لگاتار آپ کو اچھا گازہ پردرشن کرتے ہوئے نظر آتی ہوں میں بوش انٹرنیشنل کرگیٹ کے اندر بھی ڈومیسٹک کرگیٹ کے اندر بھی تو ہر جگہ میں بہت اچھا پرتشن کرتے ہیں انہوں نے در آتی ہیں امید ہے کہ آج کے اس ماچ کے اندر یہاں پر بھی کافی اچھی یہاں پر گیند بازی کرتے ہیں انہوں نے در آئیں گی اگلی گیند آتی ہوئی سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گی اوہد وگیٹ سامپائر گروس کیا اچھی گیند تھی فیلال پڑھنے کے بعد گیند باہر کی طرف جاتی ہے بلے باز نے اس گرن کو دیکھا جانے دیا گیند جائے گی سیدھا وگیٹ کے پر کے ہاتھ ہمیں کوئی رن نہیں آئے گا ڈاڈ بال کے لئے ڈاڈ کے ساتھ دوستو آپ دیکھتے ہیں بڑھ کے سکرین کے سامنے نظر آ رہا ہوگا ساؤت افریقہ اومنز کے ٹیم کے لئے ٹاکس جیت کے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ مرے کیا سے فیلال غلط ثابت ضرور ہوا تھا سٹارٹنگ اندر لیکن فیلال ہائس دیکسن کو آؤٹ کریے آلو کے میز دونی فیان کہہ رہے ہیں کہ اومنز کے بیچ میں جہاں پہ ساؤت افریقہ کی ٹیم نے پہلے ٹاوز جیتا ٹاوز جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پہ ساؤت افریقہ کی ٹیم کافی اچھا کافی سکور بنانے میں کامیاب رہی ہے ابھی تاکہ سبیچھ اگلی کی ہیں تو وہ دیکھر سے گئن بازی کرنے والی ہیں اور آج کے مقابلے کے اندر جو خطرناک ثابت ہوئے ہیں گئن بازی کے اندر میں اگر آپ کو بتاؤں تو آج کے مقابلے کے اندر گئن بازی بڑی خطرناک کر رہی ہیں اس میں پہ آپ کو سیبانڈا اور ان کے ساتھ سیبانڈا کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے مقابلے کے اندر دو اوفرو کے اندر تین اوفرو کے اندر دو ویگٹ نکالنے میں کامیاب رہی ہے تو بڑی خطرناک انبازی آپ کو سی بانڈا نگری آج کے مقابلے کے اندر کپتان انڈری سٹین جو ویگٹ تھی پر بلے باز تھی ان کو آؤٹ کیا اور ان کے بعد جو دوسری بلے باز تھی اوپننگ بلے بازی کا نگلے آئی تھی تازمین بریٹس جو کہ آپ کو ساؤت ایفریکہ ومنز کے ٹیم انٹرناشنل کرکٹ میں بھی کھیلتی ہے ان کو بھی انہوں نے چلتا ہے کر دیا آؤٹ کرنے کے بعد اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی زمبان بے جیتے گا فیلال روحید پر ٹیل جی کہہ رہے ہیں چلیے بھائی دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے زمبان بے نہیں جیتے گا مجھے لگتا ہے ساؤت ایفریکہ ومنز کے ٹیم جیتے گی باقی ایر آپ کے پیسے ہیں آپ کو جہاں منوہاں لگائیے ہے یا نہیں فیلال اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر کیا کرتے ہیں بلے باز تیار رہیں گے وہ دکٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں امپائر گروس کیا اس ور کی اگلی گیند امپائر گروس کی اچھی گیند تھی شورٹ بیچ گیند تھی بلے باز نے اس گیند کو دیکھا ہوا پس کل دیا ہے کوئی رنیا ہے اگر ڈاٹ بول کے لئے دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ نے لائک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ لوگ کے لئے تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو اور نوٹیفکیشن کا جو بٹن ہے اس کے اوپر ضرور دبائیے گا جو بھی لوگ اس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ لگاتار اس ماچ کے اندر اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار بلے باز سٹرائک پر جو رہنے والی ہیں وہ رہیں گی آپ کوئی بار پھر سے قلی گیند پر چینل پاکستان کے خلاف کے لئے تھی اور پاکستان کے خلاف ان کا پردہشن بڑا ہی اچھا رہا تھا زمبانبے اومنس کے ٹیم کا اور ساؤتھ افریقہ اومنس کے ٹیم کی اگر ہم آپ کو بات دیتے ہیں تو انہوں نے بھی پاکستان اومنس کے ٹیم کے ساتھ کرکٹ کھیلی تھی اور کافی اچھا پردشن ساؤتھ افریقہ اومنس کے ٹیم کا بھی رہا تھا فیلال ساؤتھ افریقہ اومنس کے ٹیم کا رہا تھا پاکستان اومنس کے خلاف تو یہ دونوں ٹیمیں کافی اچھا پردشن کرنے میں کامیاب رہی ہیں ایک دوسری کے ساتھ اور امید کرتے ہیں کہ اسی پرکار سے لگتار گین بازی کرتے رہیں گے اور میچز کو اپنے نام کرتے رہیں گے ساؤت آفریکہ اومنس کے ٹیم اور جو دوسری ٹیم ہے زمبابی اومنس کے ٹیم وہ بھی فیلان اسے میں ہمارے ساتھ almost almost 20 لوگ موجود ہیں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو چینل کو پر جہاں پہ زمبابی اومنس اور ساؤت آفریکہ اومنس پہلی وکیٹ اور دوسری وکیٹ کافی جلدی گوا دیتی ان لوگوں نے لیکن اس کے بعد دوستو اچھی خاصی واپسی کرنے میں کامیاب ہوئی ہے یہ ٹیم اور ایک چھوٹی سی پاری ہو چھوٹی سی یہاں پر پارٹنرشپ ہو اور یہ پارٹنرشپ بہت امپورنٹ ہونے والی اس ٹیم کے لیے تو امید کرتے ہیں کہ پارٹنرشپ جو ہے بہت امپورنٹ ہونے والی اس دونوں ہی ٹیموں کے لیے اسی بیچ اگلی گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گی ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا سبی کے سبی بھائی جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گے ایک بار فرس ہے ان بوش کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کو بہت سارے کرکٹ کھیلتی ہیں اور امید یہ ہے کہ دوستو آج بھی اچھا کھاسا پردرشن کرنے میں کامیاب رہیں گے آج کے اس میچ کے اندر دیکھتے ہیں کتنا اچھا پردرشن کرنے میں کامیاب رہ پاتی ہیں آج کے اس مقابلے کے اندر تو ایک بار فرس ہے گیند بازی کرنے کے لیے تیار اور دوگٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں گے اگلی گیند کا سامنا رہیں گے بلے باز ایک بار فرس ہے سی بانڈا چونکہ اپنا دیکھیں گے تو آج کے مقابلے کے اندر کافی خطرناک گیند بازی کرنے میں کامیاب رہیں اگر اتنی خطرناک گیند بازی جار رہے گی اس ٹیم کے لیے تو کافی مشکلیں ہو سکتی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ جو خطرناک گیند بازی ہے وہ جلدی یہاں پر سانت ہو جائے نہیں تو انیاد ہیں آپ پر کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فیلال اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس وقت کی اگلی گیند پر کیا کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں دوستو اگر آپ نے لائک نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں اگر آپ لوگ نے یہ کام نہیں کیا تو ضرور دبائیے گا سبھی کے سبی بھائی جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لئے تیار دیکھتے ہیں کتنے لوگ موجود ہیں ابھی بھی ہمارے ساتھ فیلال 20 لوگ موجود ہیں ایپیل کہاں ہوگا اس بار ایپیل کے اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو میرے خیال سے ایپیل اس بار ہونے والا ہے یا تو دیکھو یار کہنا یہاں پر مسکل ہے کہ کہاں ایپیل ہوگا جہاں تک مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے آپ کو ایپیل یو اے ای کے اندر ہی ہوگا اگر سپٹمبر کا ٹائم چنا جائے گا تو کیونکہ ریزن یہ ہے انڈیا کے اندر بھی کرائے جا سکتا ہے بس یہ ہے کہ استطی تب تک صدھر جائے تو اور صدھرنا اسے میں تھوڑا سا مسکل لگ رہا استطیق آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کتنی زیادہ کیسز آپ کو روز کے روز آ رہے ہیں تو یہ تھوڑی سی چندہ کا بشہ ہے لیکن اگر ہم دیکھیں گے تو میچ آپ کو کھیلا جا سکتا ہے اور امید یہی کرتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ہوگا آپ کو ورلڈ کپ تو زیادہ مزا آئے گا کیونکہ انڈیا کے اندر بہت سارے گراؤنڈز ہیں اور یو اے ای میں اگر آپ جاتے ہیں تو کیول تینی گراؤنڈ آپ کو ملتے ہیں اور تین گراؤنڈ میں کتنا کرکٹ کھیلے گا مطلب ٹھیک ہے ایک آدھ میچ ایک ہفتے کا میچ کرانے تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو ورلڈ کپ جیسی بڑی بڑی لیگیں اگر آپ کو کروانی ہیں تو فیلال دکھتے ہو جاتی ہیں اور یہ تھوڑی سی پرابلم ہے میرے خیال سے ورلڈ کپ وہاں پر ہوگا تب زیادہ اور زیادہ پرابلم ہو جائے گی تو امید کرتے ہیں فیلال آپ لوگ کو یہاں پر ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں دوستو اگر آپ نے اب تک لائک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں سبھی کے سبھی بھائی جتنے بھی لوگ اس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ تو فیلال آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر ساتھ اوبرو کے اندر ساؤت افریقہ ومنز کے ٹیم نے اچھا کازا سکور بنا لیا اس ماچ کے اندر زمبابہ ومنز کے خلاف جہاں پر تیسرا ایک دیو سے مقابلہ فیلال جاری ہے ان دونوں ای ٹیم ہو گئے ساتھ اور دیکھتے ہیں کتنے رنس بنانے میں کامیاب ہو پاتی آج کے مقابلے کے اندر ساؤت افریقہ ومنز کے ٹیم پرسون تیواری جی ہمارے سا جڑے میں پرسون تیواری جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا جلدی سے کر لیجئے گا دیکھتے ہیں اس اور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے انہیں اور کی شروعات ہونے والی ہے اور آج کے مقابلے گئے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سیبانڈا جو ہیں کافی خطرناک گیند بازی آج کے اس میچ کے اندر کرنے میں کامیاب رہی ہیں اور سیبانڈا جس پرکار سے گیند بازی کیا انہوں نے بڑی کمال کی انبازی آج کے مقابلے گئے کر کے دکھانے میں کامیاب رہی ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتی ہیں اسی بیچ نیعور کی شروعات اور دوگر سے گیند بازی کرنے والی ہیں دوستو سامنا کرنے کے لئے بلے باز تیار رہیں گے ایک بار پھر سے انڈری بوش کی اگر انباز بوش بڑی اچھی یہاں پر گیند بلے باز ہیں بوش جو کی لگتار آپ کو اچھا کازہ پردیشن کرتے ہوئے نظر آتی ہیں میں بوش انٹرنیشنل گرگٹ کے اندر بھی ڈومیسٹک گرگٹ کے اندر بھی تو ہر جگہ میں بہت اچھا پردیشن کرتے ہو نظر آتی ہیں امید ہے کہ آج کے اس ماچ کے اندر یہاں پر بھی کافی اچھی یہاں پر گیند بازی کرتے ہو نظر آئیں گی اگلی گیند آتی ہوئی سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گی اوہد وگٹ سامپار روس کیا اچھی گیند یہ فلال پڑھنے کے بعد گیند باہر کی طرف جاتی ہو بلے باز نے سکرین کو دیکھا جانے دیا گیند جائے گی سیدھا وگٹ کے پر کے ہاتھ میں کوئی رن نہیں آئے گا ڈاٹ بول کے لئے ڈاٹ کے ساتھ دوستو ابھی بھی سکور آپ دیکھتے تھا بڑھ کے سکرین کے سامنے نظر آ رہا ہوگا ساؤتھ افریقہ ومنز کے ٹیم کے لئے ٹاکس جیت کے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ اگر آپ کو بتاؤں تو آج کے مقابلے کے اندر انبازی بڑی خطرناک کر رہی ہیں اس میں پہ آپ کو سیبانڈا اور ان کے ساتھ سیبانڈا کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے مقابلے کے اندر دو اوورو کے اندر تین اوورو کے اندر ماف کے جگہ دو وگٹ نکالنے میں کامیاب رہی ہیں تو بڑی خطرناک انبازی آپ کو سیبانڈا نے کری آج کے مقابلے کے اندر کپتان انڈری سٹین جو وگٹ تھی بلے باز تھی ان کو آؤٹ کیا اور ان کے بعد جو دوسری بلے باز تھی اوپننگ بلے بازی کا نگلہ آئی تھی تازمین بریٹس جو کہ آپ کو ساؤت ایفریکہ ومنز کے ٹیم انٹرنانشل کرکٹ میں بھی کھیلتی ہیں ان کو بھی انہوں نے چلتا ہے آؤٹ کرنے کے بعد آگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی زمبان بے جیتے گا فلال روہیت پر ٹیل جی کہہ رہے ہیں چلیے بھائی دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے زمبان بے نہیں جیتے گا مجھے لگتا ہے ساؤت ایفریکہ ومنز کے ٹیم جیتے گی باقی ایر آپ کے پیسے ہیں آپ کو جہاں منوہاں لگائیے ہے کی نہیں فلال اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس وقت کی اگلی گیند پر کیا کرتے ہیں بلے باز تیار رہیں گی وہ دکٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں آمپائر گروس کیا اس وقت کی اگلی گیند آمپائر گروس کی اچھی گیند تھی شاورٹ بچ گیند تھی بلے باز نے اس گیند کو دیکھا واپس کیل دیا ہے کوئی رنیا ہے اگر ڈاٹ بول کے لئے دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ نے لائک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ لوگ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو اور نوٹیفیکیشن کا جو بٹن ہے اس کے اوپر ضرور دبائیے گا جو بھی لوگ اس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ لگاتار اس ماچ کے اندر اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار بلے باز سٹرائک پر جو رہنے والی ہیں وہ رہیں گے آپ کو ایک بار پھر سے اینڈریک بوش کی اگر بات تو بوش نے کافی اچھا پردرشن کیا آج کے اس مقابلے کے اندر اور ان کے ساتھی اینڈریک دیکسن کی بات تو فیلا اب انہوں نے بھی کافی اچھا اگلی گیند کرنے میں کامیاب رہی ہیں تو لائک کرتے ہیں دوستو ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں سبھی کے سوئے بھائی اگلی گیند آنے والی ہے سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھیں کیا کرتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنز جی ہاں ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنز کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنز جو ہے کافی بہترین کے انباز ہیں اور امید کرتے ہیں ساؤتھ افریقہ امرجنگ اومنس جو ہے لگتار اسی پر سے امرج ہوتے رہے اور زمبانبے کی ٹیم دوستو آپ کو بتا دیں ریسنٹلی پاکستان کے خلاف کھیلی تھی اور پاکستان کے خلاف ان کا پردشن بڑا ہی اچھا رہا تھا زمبانبے اومنس کے ٹیم کا اور ساؤتھ افریقہ اومنس کے ٹیم کی اگر ہم آپ کو بات کرتے ہیں انہوں نے بھی پاکستان اومنس کے ٹیم کے ساتھ کرکٹ کھیلی تھی اور کافی اچھا پردشن ساؤتھ افریقہ اومنس کے ٹیم کا بھی رہا تھا فلال ساؤتھ افریقہ اومنس کے ٹیم کا رہا تھا پاکستان اومنس کے خلاف تو یہ دونوں ٹیمیں کافی اچھا پردشن کرنے میں کامیاب رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ اور امید کرتے ہیں کہ اسی پرکار سے لگتار گیندبازی کرتے رہیں گے اور میچز کو اپنے نام کرتے رہیں گے ساؤتھ آفری کا اومنس کے ٹیم اور جو دوسری ٹیم ہے زمبابی اومنس کے ٹیم وہ بھی فیلان اسے میں ہمارے ساتھ almost almost 20 لوگ موجود ہیں آپ سبھی کا بہت بہت سواگہ تھے دوستو چینل کو پر جہاں پہ زمبابی اومنس اور ساؤتھ آفری کا اومنس کے بیچ میں یہ تیسرا ایک دیوست سے مقابلہ جاری اور آپ سبھی کو بتا دیں یہاں پہ پہلے ٹوز جیتا ساؤتھ آفری کا اومنس کے ٹیم نے اور ساؤتھ آفری کا اومنس کے ٹیم نے پہلے آج فیصلہ کیا کہ یہ بلے بازی کرنے کا فیصلہ کریں گے اور بلے بازی کرتے ہیں اسے میں آپ دیکھ سیتے ہیں پہلی وکیٹ اور دوسری وکیٹ کافی جلدی گوا دیتی ان لوگوں نے لیکن اس کے بعد دوستو اچھی کاسی واپسی کرنے میں کامیاب ہوئی ہے یہ ٹیم اور ایک چھوٹی سی پاری ہو چھوٹی سی یہاں پر پارٹنرشپ ہو اور یہ پارٹنرشپ بہت ایمپورنٹ ہونے والی اس ٹیم کے لیے تو امید کرتے ہیں کہ پارٹنرشپ جو ہے بہت ایمپورنٹ ہونے والی دونوں ہی ٹیموں کے لیے اسی بیچ اگلی گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گی ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا سب ایک صحیح بھائی جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لیے تیار رہیں گے اگر بات ہو تو آپ کو یہ بھی بہت سارے پرکٹ کھیلتی ہیں اور امید یہی ہے کہ آج بھی اچھا پردرشن کرنے میں کامیاب رہیں گے آج کے اس ماچ کے اندر دیکھتے ہیں کتنا اچھا پردرشن کرنے میں کامیاب رہ پاتی ہیں اگر اپنا دیکھیں گے تو آج کے مقابلے کے اندر گیند کرنے میں کامیاب رہیں اگر اتنی خطرناک گیند بازی جار رہے گی اس ٹیم کے لئے تو کافی مسکلے ہو سکتی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ جو خطرناک گیند بازی ہے وہ جلدی یہاں پر سانت ہو جائے نہیں تو انیات ہیں آپ پر کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فلال اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس وقت کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں دوستو اگر آپ نے لائک نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں سبی کے سبی بھائی اگر آپ لوگ نے یہ کام نہیں کیا تو نوٹیفیکشن کا بٹن ضرور دبائیے گا سبی کے سبی بھائی جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لئے تیار دیکھتے ہیں کتنے لوگ موجود ہیں ابھی بھی ہمارے ساتھ فلال بیس لوگ موجود ہیں ایپیل کہاں ہوگا اس بار ایپیل کے اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو میرے خیال سے ایپیل ازمار ہونے والا ہے یا تو دیکھو یار کہنا یہاں پر مسکل ہے کہ کہاں ایپیل ہوگا جہاں تک مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے آپ کو ایپیل یوے ای کے اندر ہی ہوگا اگر سپٹمبر کا ٹائم چنا جائے گا تو کیونکہ ریزن یہ ہے انڈیا کے اندر بھی کرائے جا سکتا ہے بس یہ ہے کہ استطی تب تک صدھر جائے تو اور صدھرنا اسے میں تھوڑا سا مسکل لگ رہا ہے استطی آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کتنی زیادہ کیسز آپ کو روز کے روز آ رہے ہیں تو یہ تھوڑی سی چندہ کا بشہ ہے لیکن اگر ہم دیکھیں گے تو میچ آپ کو کھیلا جا سکتا اور امید یہی کرتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ہوگا آپ کو ورلڈ کپ تو زیادہ مزا آئے گا کیونکہ انڈیا کے اندر بہت سارے گراؤنڈز ہیں اور یوے ای میں اگر آپ جاتے ہیں تو کیول تینی گراؤنڈ آپ کو ملتے ہیں اور تین گراؤنڈ میں یہ تھوڑی سی پروپلم ہے میرے خیال سے ورلڈ کپ وہاں پر ہوگا تب زیادہ اور زیادہ پروپلم ہو جائے گی تو امید کرتے ہیں فیلال آپ لوگ کو یہاں پر ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں دوستو اگر آپ نے اب تک لائک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں سبھی کے سبھی بھائی جتنے بھی لوگ اس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ تو فیلال آپ کو بتاتے ہیں ہمیں ساتھ اور دیکھتے ہیں کتنے رنس بنانے میں کامیاب ہو پاتی آج کے مقابلے کے اندر ساوٹ ایفرکہ ومنز کے ٹیم پرسون تیواری جی ہمارے سا جڑے میں پرسون تیواری جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا جلدی سے کر لیجئے گا دیکھتے ہیں اس اوڑ کی اگلی گیند پر کیا کرتی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے انہیں اوڑ کی شروعات ہونے والی ہے اور آج کے مقابلے گیند جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سیبانڈا جو ہیں کافی خطرنا گیندبازی آج کے اس میچ کے اندر کرنے میں کامیاب رہی ہیں اور سیبانڈا جس پرکار سے گیندبازی کیا انہوں نے بڑی کمال کی گیندبازی آج کے میچ کے اندر کر کے دکھانے میں کامیاب رہی ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتی ہیں اسی بیچ نیور کی شروعات اوڑ دکار سے گیندبازی کرنے والی ہیں دوستوں سامنا کرنے کے لئے بلے باز تیار رہیں گے انڈری بوش بہت اچھی بلے باز ہیں بوش جو کی لگتار آپ کو اچھا خاضر پردشن کرتے ہوئے نظر آتی ہوں انٹرنیشنل کرگیٹ کے اندر بھی ڈومیسٹک کرگیٹ کے اندر بھی تو ہر جگہ میں بہت اچھا پردشن کرتے ہیں میں در آتی ہیں امید ہے کہ آج کے اس ماچ کے اندر یہاں پر بھی کافی اچھی یہاں پر گیند بازی کرتے ہیں جنرائیں گی اگلی گیند آتی ہوئی سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گی اوہد وگیٹ سامپار روس کیا اچھی گیند تھی فیلال پڑھنے کے بعد گیند باہر کی طرف جاتی ہے بلے باز نے اس گیند کو دیکھا جانے دیا گیند جائے گی سیدھا وگیٹ یہ پر کے ہاتھ ہوں میں کوئی رن نہیں آئے گا ڈاٹ بال کے لئے ڈاٹ کے ساتھ دوستو ابھی بھی سکور آپ دیکھتے تھے بڑھ کے سکرین کے سامنے نظر آ رہا ہوگا ساؤتھ افریقہ ومنز کے ٹیم کے لئے ٹاکس جیت کے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ میرے خیال سے فیلال غلط ثابت ضرور ہوا تھا سٹارٹنگ اندر لیکن فیلال ہائے سر ڈیکسن کو آؤٹ کریے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے پہلے ٹاوز جیتا ٹاوز جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کافی اچھا کھاسا سکور بنانے میں کامیاب رہی ہے ابھی تاک اسی بیچ اگلی کے اندر ہوگا تبکر سے گیند بازی کرنے والی ہیں اور آج کے مقابلے کے اندر جو خطرناک ثابت ہوئی ہیں گیند بازی کے اندر میں اگر آپ کو بتاؤں تو آج کے مقابلے کے اندر گیند بازی بڑی خطرناک کر رہی ہیں اس میں پہ آپ کو سی بانڈا اور ان کے ساتھ سی بانڈا کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے مقابلے کے اندر دو اوورو کے اندر تین اوورو کے اندر معاف کے جگہ دو ویگٹ نکالنے میں کامیاب رہی ہے تو بڑی خطرناک گیند بازی آپ کو سی بانڈا نے کری آج کے مقابلے کے اندر کپتان انڈری سٹین جو وکیٹ تھی کیپر بلے باز تھی ان کو آؤٹ کیا اور ان کے بعد جو دوسری بلے باز تھی اوپننگ بلے بازی کا نگلے آئی تھی تازمین بریٹس جو کہ آپ کو ساؤت آفریگا ومنز کے ٹیم انٹرنانشل کرکٹ میں بھی کھیل تھی ان کو بھی انہوں نے چلتا ہے کر دیا آؤٹ کرنے کے بعد اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی زمبان بے جیتے گا فیلال روحید پرٹیل جی کہہ رہے ہیں چلیے بھائی دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے زمبان بے نہیں جیتے گا مجھے لگتا ہے ساؤت آفریگا ومنز کے ٹیم جیتے گی باقی ایر آپ کے پیسے ہیں آپ کو جہاں منوہا لگائیے ہے کی نہیں فیلال اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر کیا کرتے ہیں بلے باز تیار رہیں گی اگر آپ لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے دوستو اور نوٹیفیکیشن کا جو بٹن ہے اس کے اوپر ضرور دبائیے گا جو بھی لوگ اسے میں موجود ہیں ہمارے ساتھ لگتا ہے اس میچ کے اندر اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر کیا کرتے ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار بلے باز سٹرائک پر جو رہنے والی ہیں وہ رہیں گے آپ کو ایک بار پھر سے اینڈریک بوش کی اگر بات تو بوش نے کافی اچھا پردرشن کیا آج کے اس مقابلے کے اندر اور ان کے ساتھی اینڈری ڈیکسن کی بات تو اب انہوں نے بھی کافی اچھا کھا تھا گیند بات کرنے میں کامیاب رہی ہیں تو لائک کرتے ہیں کہ دوستو ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں سبھی کے سبھی بھائی اگلی گیند آنے والی ہے سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھیں کیا کرتے ہیں اس ور کی اگلی گیند پر ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس جی ہاں ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس جو ہے کافی بہترین گیند بات ہیں اور امید کرتے ہیں ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس جو ہے لگتار اسی پر سے ایمرج ہوتے رہے اور زمبابے کی ٹیم دوستو آپ کو بتا دیں ریسنٹلی پاکستان کے خلاف کھیلی تھی اور پاکستان کے خلاف ان کا پردشن بڑا ہی اچھا رہا تھا زمبابے اومنس کے ٹیم کا اور ساؤت افریقہ اومنس کے ٹیم کی اگر ہم آپ کو بات کریں تو انہوں نے بھی پاکستان اومنس کے ٹیم کے ساتھ کرکٹ کھیلی تھی اور کافی اچھا پردشن ساؤت افریقہ اومنس کے ٹیم کا بھی رہا تھا فلال ساؤت افریقہ اومنس کے ٹیم کرا تھا پاکستان اومنس کے خلاف تو یہ دونوں ٹیمیں کافی اچھا پردشن کرنے میں کامیاب رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور امید کرتے ہیں کہ اسی پرکار سے لگتار گین بازی کرتے رہیں گے اور میچز کو اپنے نام کرتے رہیں گے فیلان ساؤت آفریقہ اومنس کے ٹیم اور جو دوسری ٹیم ہے زمبابی اومنس کے ٹیم وہ بھی فیلان اسے میں مرس ساتھ almost almost 20 لوگ موجود ہیں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے دوست چینل کو پر جہاں پہ زمبابی اومنس اور ساؤت آفریقہ اومنس کے بیچ میں یہ تیسرا ایک دیوست سے مقابلہ جاری اور آپ سبی کو بتا دیں یہاں پہ پہلے ٹوز جیتا ساؤت آفریقہ اومنس کے ٹیم نے اور ساؤت آفریقہ اومنس کے ٹیم نے پہلے آج فیصلہ کی بلے بازی کرنے کا فیصلہ کریں گے اور بلے بازی کرتے میں اسے میں آپ دیکھ سیتے ہیں پہلی وکیٹ اور دوسری وکیٹ کافی جلدی گوا دیتی ان لوگوں نے لیکن اس کے بعد دوستو اچھی کاسی واپسی کرنے میں کامیاب ہوئی ہے یہ ٹیم اور ایک چھوٹی سی پاری ہو تو چھوٹی سی یہاں پر پارٹنرشپ ہو اور یہ پارٹنرشپ بہت ایمپورٹن ہونے والی اس ٹیم کے لیے تو امید کرتے ہیں کہ پارٹنرشپ جو ہے بہت ایمپورٹن ہونے والی اس دونوں ہی ٹیموں کے لیے اسی بیچ اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گے اگر ہم باز کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کو بہت سارے کرکٹ کھیلتی ہیں اور امید یہ ہے کہ دوستو آج بھی اچھا کھاسا پردرشن کرنے میں کامیاب رہیں گے آج کے اس میچ کے اندر دیکھتے ہیں کتنا اچھا پردرشن کرنے میں کامیاب رہ پاتی ہیں آج کے اس مقابلے کے اندر تو ایک برفر سے گیند بازی کرنے کے لئے تیار اوہ دو گٹ سے گیند بازی کرنے والی ہیں سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے اگلی گیند کا سامنا رہیں گے برفر سے سیبانڈا دیکھیں گے تو آج کے مقابلے کے اندر کافی خطرناک گیند بازی کرنے میں کامیاب رہیں اگر اتنی خطرناک گیند بازی جار رہے گی اس ٹیم کے لئے تو کافی مسکلے ہو سکتی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ جو خطرناک گیند بازی ہے وہ جلدی یہاں پر سانت ہو جائے نہیں توانیت ہیں اب کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فیلال اگلی گیند کرنے کے لئے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس وقت کیا کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے لائک نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اگر آپ لوگ نے یہ کام نہیں کیا تو نوٹیفیکشنگ اپڈنز ضرور دبائیے گا جو بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لئے تیار دیکھتے ہیں کتنے لوگ موجود ہیں بھی ہمارے ساتھ فیلال بیس لوگ موجود ہیں آئی پیل کہاں ہوگا اس بار آئی پیل کے اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو میرے خیال سے آئی پیل اس بار ہونے والا ہے یا تو دیکھو یار کہنا یہاں پر مسکل ہے کہ کہاں آئی پیل ہوگا جہاں تک مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے آپ کو آئی پیل یو اے ای کے اندر ہی ہوگا اگر سپٹمبر کا ٹائم چھنا جائے گا تو دوستو فیلال پہلی پاری جو ہے ہو چکی ہے سمافت اور پہلی پاری کے بعد آپ سبھی دوستوں کو بطلے آج کے اس مقابلے کے اندر ساؤت افریکا ومنز کے ٹیم نے ٹائم پہلے جیتا تھا اور ٹائم جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور بلے بازی کرتے ہو دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر ساؤت افریکا ومنز کے ٹیم کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو 242 رنوں کا ایک بڑا سا لکچے بنایا ہے جہاں پر آپ سبھی دوستوں کو بطلے زمبامبے کی طرف سے 242 رنوں کے اندر ساتھ وکیٹ نکالنے میں کامیاب رہی ہے زمبامبے کی ٹیم اور 242 رنوں کا ایک بڑا سکور جو یہاں پر ساؤت افریکا ومنز کے ٹیم بنانے میں ہو چکی ہے کامیاب ساؤت افریکا کی اور سے آئیے اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے اس مقابلے کے اندر تو بلے بازی میں اچھی کازی بلے بازی کر کے دکھائی تھی شروعات کے اندر لیکن اس کے بعد جب وکٹے گرنا شٹارٹ کیا تو وکٹوں کی جو ہے پت جھڑ وہ لگتار گرتے رہی اور آج کے اس مقابلے کے اندر دوستو کیول اور کیول 242 کا جو آکڑا تھا اس کو چھونے میں کامیاب ہو پائی ساؤت افریکا ومنز کے ٹیم تو بتا دو آپ لوگ کو انڈری سٹین سلامی بلے بازی کرنے کے لیے آئیں تھی اور انہوں نے جو سکور کیا آج کے اس مقابلے کے اندر ایک اچھا خازہ سکور کیا جہاں پہ آپ سبھی دوستو کو بتا دیں یہاں پہ 14 رنس بنائے دوستو آج آپ کو یہاں پر کپتان انڈری سٹین نے سٹین کے علاوہ اگر ہم آپ کو بات کریں گے اس مقابلے کے اندر بلے بازی کے اندر آپ کو آج ہم بات کریں گے تو وہ بنایا دوستو انڈری سٹین کے 14 اور تازمین بریٹس نے بھی آج کے اس مقابلے کے اندر اچھے خاصی بلے بازی کری ہے اور تازمین بریٹس نے آج کے اس مقابلے کے اندر چھے رنس بنائے ساتھ کے اندروں کا سامنا کیا آج کے اس مقابلے کے اندر اگلی باری دوستو آپ کو آنڈری دیرکسن کی اور دیرکسن نے آج کے اس مقابلے کے اندر اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو بلے بازی میں دیرکسن نے کافی اچھی بلے بازی کرتے ہو 19 اندروں کا ایک اچھا خاصہ سکور بنایا اور 19 اندروں کا بنانے کے بعد آپ کو ان کے وکیڈ مل گئی 20 اندروں کا سامنا کیا تو یہ تھی دوستو اگر ہم آپ کو بات کریں گے آپ کو آنڈری دیرکسن کی باری اور بوش کی اگر ہم آپ کو بات کریں تو آج کے اس مقابلے کے اندر بوش 41 بنائے 42 اندروں کا سامنا کیا ٹیبوگو ماشری کی انہوں نے آپ کو 6 رنس بنائے 18 اندروں کا سامنا کیا 1 چوکہ بنائے ساؤتھ افری گورنمنٹس کے ٹیم کی اور سے لیا جونس نے آج 8 رنوں کی پاری کھیلی لیکن وہیں پر دوستو مصاباتا کلاس نے ایک بہترین پاری کھیلتے ہو 69 ٹرنوں کا ایک بہترین یوگدان دیا اور کیول اور کیول آج کے اس مقابلے کے اندر 70 گندوں کا سامنا کرنے میں کامیاب رہی اگر ہم آپ کو ان کی بات کریں گے گیندبازی کی اور سے اگر ہم آپ کو دیکھیں گے زمبانبے کی طرف سے اور سے دوستو کس پرکار کی گیندبازی رہی ہے تو آئیے ذرہ میں آپ کو زمبانبے کی طرف سے دکھا دو آج کے اس مقابلے کے اندبازی کی اس پرکار سے رہی ہے تو دوستو آج کے اس مقابلے کے اندبازی کی طرف سے سب سے پہلے چار وکٹ نکالا آپ کو سیبانڈا نے سیبانڈا نے کافی کمال کی اندبازی کے لئے چار وکٹ نکال کر دی اپنے ٹیم کے لئے سیبانڈا کے علاوہ دوستو اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے میچ کے اندر جوسفین نے آپ نے کوئی وکٹ نہیں لیا دس اوبر میں اور اس کے لئے ہم دیکھیں گے تو آپ کو گرانڈنر نے بھی کوئی وکٹ نہیں نکالا آرڈرے نے آج کے اس مقابلے کے اندر کوئی وکٹ نہیں نکالی اور دو وکٹ آپ کو لورین فری نے نکالنے میں کامیاب رہے سیبانڈا کی طرف سے اور پریسیس مارنگی نے ایک وکٹ نکالا آپ نے تین آور کے اندر ایک میڈن آور بھی ڈالا اگر ہم ان کی آج کے اس مقابلے کے اندر بات کریں گے تو اس ماتھ کے اندر زمابے کی طرف سے دوستو جیتنے کے لئے چیئے دوستو تیرالی سرنس اور سلامی بلے بازی کا نکالی نیاشا گوارزنگا جو کی کپتان ہے اس ٹیم کے لئے وہ آ چکی ہیں بلے بازی کا نکالی اور ان کے ساتھ ہی دونوں دوسری سلامی بلے باز ہیں موڈیسٹر موپا چیکوے یہ دونوں بلے باز یہ آپ کو سلامی بلے بازی کا نکالی آئی ہیں اگر ہم آپ کو بات کریں اس ٹیم کی طرف سے تو نمبر دو پہ جو بلے بازی کا نکالی آئیں گے دوستو اس کے بعد نمبر تین کے اوپر نیاشا گنزوارا جیسے کہ میں نے آپ کو دایا کپتان بلے بازی ہیں نمبر تین پر آپ کو مچل موونگا نظر آئیں گے پریسیس مارنگے نظر آئیں گے پیلیجا مجاجی نظر آئیں گے چھییڈا درووا نظر آئیں گے آپ کو کیلیس نیڈووی نظر آئیں گے آپ کو اس کے بعد تاسمن گرینجر نظر آئیں گے ایسٹر موفانہ نظر آئیں گے فرانسسکا چپارہ نظر آئیں گے اس کے بعد بلے بازی میں لورین فریری نظر آئیں گے اور سیبانڈا بھی آپ کو نظر آئیں گے اس کے لئے نوکومو جو ہیں وہ بھی آپ کو اس ماچ کے اندر نظر آئیں گے اس کے بعد بلے بازی کرتے ہوئے اور مازویسیا اور چترابائل یہ بھی آپ کو بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس ٹیم کی طرف سے کچھ ہی دیر کے اندر تو بن رہی ہے آپ ہی ہمارے ساتھ اسی پرکار سے ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ نے اب تک لائک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیں اگر آپ نے اب تک یہ نہیں دبائے تو انڈری سٹین اور ان کے ساتھ گیندبازی میں انڈری ڈریکسن یہ آپ کو شروعات کر سکتے ہیں گیندبازی کے اندر تو دیکھنا پڑے گا یہ دونوں گیندبازی کرتے ہیں انہیں در آتی ہیں یا پھر کوئی اور نظر آئے گا یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا تھوڑی در کے اندر تو آپ بن رہی ہے ہمارے ساتھ اسی پرکار سے ویڈیو کو لائک کرتے رہی ہے دوستو اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہی ہے اگر آپ نے اب تک یہ کام نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کا بٹن جو ہے دوستو اس کے اوپر ضرور دبائیے گا آپ لوگ تاکہ آگے بھی آپ کو اپ ڈیٹ جو ہے ہمارے ویڈیوز کی وہ فٹا وٹ ملتے رہے ہیں دوستو کیونکہ اگر آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا تب ہی آپ آگے بھی آپ کو ہاں پر ہمارے ساتھ جو ہیں لگتار جڑنے میں کامیاب ہو پائیں گے نہیں تو فیلال دکت ہے آپ کو ہونے لائیں گے میرے خیال سے تو اسی لئے آپ لوگ ہمارے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرتے رہی ہے ویڈیو کو لائک کرتے رہی ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو 243 رنز جیتنے کے لئے چیئے اس مقابلے کے اندر کیا 243 رنز کو ایک جو بڑا پہاڑ بھرا سکور ہے اس کو چھونے میں کامیاب ہو پائی گیا یہ دیکھنا دلچسپونی اور دوستو اس مقابلے کے اندر اس ماتچ کے اندر جیہاں تو بن رہی ہے آپ یہ مارے ساتھ ویڈیو کو لائک کرتے رہی ہے چینل کو سبسکرائب کرتے رہی ہے اور نیچے کومنٹ کر کے بتاتے رہی ہے دوستو آپ لوگ کیا لگتا ہے یہ مقابلہ کون سے ٹیم بازی مارنے میں کامیاب رہے گی ساؤتھ افریگا ایمرجنگ کی ٹیم یا پھر آپ کو آج کے اس مقابلے کے اندر ایک بار پھر سے زمبانبے اومنس کی ٹیم بازی مارت کی اندر آ رہی ہے جہاں اگر ہم بات کریں زمبانبے اومنس کی طرف سے تو زمبانبے اومنس کی طرف سے دوستو کافی اچھی بلے بات آپ کو اس ٹیم کے پاس موجود ہیں اور امید یہی رہے گی زمبانبے کی طرف سے بھی بلے بازی آپ کو کافی بہترین ہو کافی بڑھیاں شروعات اس ٹیم کے لیے اگر بڑھیاں شروعات ملے گی تو ہم شور زمبانبے کی ٹیم اس مقابلے کو بازی مارنے میں کامیاب رہ سکتی ہے لیکن اس شروعات جو ہے دوستو پارٹنرشپ جو ہے وہ اس کو بنانی پڑے گی اگر پارٹنرشپ اچھی ہوگی شروعات کے اندر پہلی وکیٹ کے لیے دوسری وکیٹ کے لیے تیسری وکیٹ کے لیے پارٹنرشپ اگر اچھی ہوگی تو زمبانبے کی ٹیم اس مقابلے کو جیت سکتی ہے لیکن سکور جو ہے دوستو اتنا آسان نہیں ہونے والا کیونکہ اگر آپ سکور دیکھیں دوستو بیالیس رنوں کا سکور وہ بھی ومنز کے سامنے ایک بڑا اچھا سکور ہوتا ہے پچاس اوڑوں کے اندر جہاں پہ ساؤت افریقہ کی اور ساپ کو بڑے 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 بلے باز وہ آپ کو اتنا زیادہ سکور نہیں بنا پائیں تو یہ زمبانبے کی ٹیم اپنے گھر میں کھیل رہی ہے یہ ایک فائدہ ہے زمبانبے کی ٹیم کو اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آتا زمبانبے کی ٹیم کو لیکن امید یہی کرتے ہیں کہ زمبانبے کی ٹیم اس مقابلے کو اچھا خاصہ پردشن کرے اور جیت کر جو ہے آج ساؤت افریقہ ایمرجنگ امید کو دکھا دے کہ زمبانبے کی ٹیم بھی جو ہے یہاں پر بڑی ٹیموں سے چھوٹی نہیں ہے اس میں پہ اور دیکھتے ہیں کیسے بلے بازی کر پاتی ہے ٹیم زمبانبے کی بلے باز دوستو آ چکی ہیں بلے بازی کرنے کے لئے اس میں پہ اس ماچ کے اندر اگر آپ یہ مرسد پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ اسے ایک چھوٹی سے گزاری سے کی ویڈیو کو آپ ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا دوستو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کا بٹن اگر آپ لوگ نے ابھی تک نہیں دبایا دوستو تو انتظار کیسے اس کا کر رہے ہیں آپ لوگ آپ بھی کرپیا کر گیا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بٹن دبائیے اور ویڈیو کو لائک کرنا دوستو نہ بھولیے گا کیونکہ یہ کرنا جو ہے آپ کے لئے بھی ضروری ہے ہمارے لئے بھی ضروری ہے تو آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سے گزاری سی یہ کام جلدی سے کر لیجئے اور اس کے بعد آپ لوگ اپنے اپنی رائے ماچ کے بارے میں بتاتے رہیے کہ کیا لگتا آپ کو ساؤت آفری کا ومنز یا پھر زمبابے ومنز کی ٹیم اس مقابلے کو جیتنے میں کامیاب رہے گی تیسرے ایک دیوہ سے مقابلہ ہے تو اگر ہم آپ کو بات کریں گے اس دونوں ٹیمیں آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ خیل رہی ہیں تیسرے ایک دیوہ سے مقابلے کے اندر جہاں پر آپ کو اس کے پہلے زمبابے ومنز کی ٹیم میں کافی اچھا پردیشن کیا ہے ساؤت آفری کا ومنز کے خلاف کیا آج ایک بار پھر سب ایسے پردیشن ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس ٹیم کے خلاف یہ دیکھنا دلچسپ ہونے والا دوستو ساؤت آفری کا اور زمبابے کے ٹیموں کے بیچ میں یہ پہلا نہیں اس کے پہلے بھی دو مقابلے کھیلے جا چکے ہیں تو دیکھنا پڑے گا آج کے اس میکش کے اندر کس پرکار سے ٹیم جو ہے والے بازی کرنے میں کامیاب رہتی ہے انت تک زمبابے ومنز کی ٹیم ساؤت آفری کا ومنز کے سامنے کیا ساؤت آفری کا ومنز کی ٹیم اس مقابلے کو بازی مار کے دکھا پائے گی زمبابے ومنز کی ٹیم کوئی گھر میں بھی آکے حراس ساؤت آفری کا ومنز کی ٹیم زمبامبے کے اندر یا پھر زمبامبے کی ٹیم اس مقابلے کے اندر آج دکھائے گی ساؤت ایفریقہ کو اپنی طاقت یہ دیکھنا بہت زیبردست ہونے ہیں تو یہاں پر دیکھتے ہیں ساؤت ایفریقہ یا زمبامبے ومنز آپ بتائیے کومنٹ کر کے اور دوستو آپ لوگوں میں سے کافی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے گزاری سے سبھی لوگوں سے چینل کو سبسکرائب کیجئے نوٹیفیکشن کا بڑن دبائیے ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو کیونکہ آپ لوگ کی اتنا سا پیارا سپورٹ جو ہیں بہت یہاں پر فائدہ کرے گا دیکھتے ہیں میچ کے اندر ساؤت ایفریقہ بازی مارنے میں کامیاب رہتی ایک نہیں ہوتی ہے فیلہ بلے باز دونوں کی دونوں آ چکی ہیں بلے بازی کرنے کے لیے اگلی ان کا سامنا پہلی گین کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں گی دیکھتے ہیں اس وقت کی پہلی گین پر کس پرکار سے بلے بازی ہو پاتی ہے اس مقابلے کے اندر ساؤت ایفریقہ ومنز کی ٹیم نے ٹاوس پہلے جیتا تھا اور ٹاوس جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور بلے بازی کرتے ہو دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر ساؤت ایفریقہ ومنز کی ٹیم کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو دو سو بیالیس رنوں کا ایک بڑا سا لکچہ بنایا ہے جہاں پر آپ سب ہی دوستوں کو بہت زمبامبے کی طرف سے تیلوگو بھائی کہہ رہے ہیں کہ زمبامبے کی ٹیم میں ما جتے گئے بلکل تیلوگو بھائی زمبامبے اس گنو وندگی اور دو سو بیالیس رنوں کا ایک بڑا سکور جو یہاں پر ساؤت ایفریقہ ومنز کی ٹیم بنانے میں ہو چکی ہے کامیاب ساؤت ایفریقہ کی اور سے آئیے اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے اس مقابلے کے اندر تو بلے بازی میں اچھی خاصی بلے بازی کر کے دکھائی تھی شروعات کے اندر لیکن اس کے بعد جب وکٹے گرنا سٹارٹ کیا تو وکٹوں کی جو ہے پتجھڑ وہ لگتار گرتے رہی اور آج کے اس مقابلے کے اندر دوستو کیول اور کیول دوستو بیالیس کا جو آکڑا تھا اس کو چھونے میں کامیاب ہو پائی ساؤت ایفریقہ ومنز کی ٹیم تو بتا دو آپ لوگ کو آئندری سٹین سلامی بلے بازی کرنے کے لئے آئے تھی اور انہوں نے جو سکور کیا آج کے اس مقابلے کے اندر ایک اچھا خاصہ سکور کیا جہاں پہ آپ سبھی دوستو کو بتا دیں یہاں پہ چودہ رنز بنایا دوستو آج آپ کو یہاں پر کپتان اینڈری سٹین نے سٹین کے لئے اگر ہم آپ کو بات کریں گے اس مقابلے کے اندر بلے بازی کے اندر آپ کو آج ہم بات کریں گے تو وہ بنایا دوستو اینڈری سٹین کے چودہ اور تازمین بریٹس نے بھی آج کے اس مقابلے کے اندر اچھے خاصی بلے بازی کری ہے اور تازمین بریٹس نے آج کے اس مقابلے کے اندر چھے رنز بنایا ساتھ گیندوں کا سامنا کیا آج کے اس مائچ کے اندر اگلی باری دوستو آپ کو اینڈری دیرکسن کی اور دیرکسن نے آج کے اس مقابلے کے اندر اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو بلے بازی میں دیرکسن نے کافی اچھی بلے بازی کرتے ہیں 19 رنوں کا ایک اچھا خاطہ سکور بنایا اور 19 رنس بنانے کے بعد آپ کو ان کے وکیڈ مل گئی باونی اندوں کا سامنا کیا تو یہ تھی دوستو اگر ہم آپ کو بات کریں گے آپ کو انڈروی ڈیرکسن کی باری اور بوش کی اگر ہم آپ کو بات کریں تو آج کیس مقابل بوش 41 بنائے 42 کے اندوں کا سامنا کیا ٹیبوگو ماشری کی انہوں نے آپ کو 6 رنس بنایا 18 کے اندوں کا سامنا کیا ایک چوہ کا بنایا ساؤتھ افری گورنمنٹس کے ٹیم کی اور سے لیا جونس نے آج 8 رنوں کی پاری کھیلی لیکن وہیں پر دوستو مساباتا کلاس نے ایک بہترین پاری کھیلتے ہو 19 رنوں کا ایک بہترین یوگدان دیا اور کیول اور کیول آج کے اس مقابلے کے اندر 70 گندوں کا سامنا کرنے میں کامیاب رہی اگر ہم آپ کو ان کی بات کریں گے تو گین بازی کی اور سے اگر ہم آپ کو دیکھیں گے زمبامبے کی طرف سے اور سے دوستو کس پرکار کی گین بازی رہی ہے تو آئیے ذرح میں آپ کو زمبامبے کی طرف سے دکھا دو آج کے اس مقابلے کی اندر گین بازی کی اس پرکار سے رہی ہے تو دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر سب سے پہلے چار ویکٹ نکال آپ کو سیبانڈا نے کافی کمال کی گین بازی کے لیے چار ویکٹ نکال دی اپنے ٹیم کے لئے سیبانڈا کے علاوہ دوستو یہ ہم آپا کو بات کریں گے آج کے میچ کے اندر جوسیف ان نے آپ نے کوئی ویکٹ نہیں لیا دس اوبر میں اور اس کے لئے ہم دیکھیں گے تو آپ کو گرانجنر نے بھی کوئی ویکٹ نہیں نکالا آرڈرے نے آج کس مقابلے کے اندر کوئی ویکٹ نہیں نکالی اور دو ویکٹ آپ کو لورین فری نے نکالنے میں کامیاب رہے زمبانبے کی طرف سے اور پریسیس مارنگے نے ایک ویکٹ نکالا آپ نے تین اوور کے اندر ایک میڈن اوور بھی ڈالا اگر ہم ان کی آج کس مقابلے کے اندر بات کریں گے تو اس مقابلے کے اندر زمبانبے کی طرف سے دوستو جیتنے کے لئے چیئے دوستو تیرالی سرنس اور سلامی بلے بازی کرنے کے لئے نیاشا گوارزنگا جو کی کپتان ہے اس ٹیم کے لئے وہ آ چکی ہیں بلے بازی کرنے کے لئے اور ان کے ساتھ ہی دونوں دوسری سلامی بلے باز ہیں موڈیسٹر موپا چکوے یہ دونوں بلے بازی آپ کو سلامی بلے بازی کرنے کے لئے آئی ہیں اگر ہم آپ کو بات کریں اس ٹیم کی طرف سے تو نمبر دو پر جو بلے بازی کا نکلے آئیں گے دوستو اس کے بعد نمبر تین کے اوپر نیاشا گنزوارا جیسے کہ میں نے آپ کو دیا کپتان بلے بازی ہیں نمبر تین پر آپ کو مچل موونگا نظر آئیں گے پریسیس مارنگے نظر آئیں گے پیلیجا مجاجی نظر آئیں گے چھییڈا درووا نظر آئیں گے آپ کو کیلیس نیڈووی نظر آئیں گے آپ کو اس کے بعد تاسمن گرینجر نظر آئیں گے ایس تھر موفانہ نظر آئیں گے فرانسسکا چپارہ نظر آئیں گے اس کے بعد بلے بازی میں لورین فریری نظر آئیں گے اور سیبانڈا بھی آپ کو نظر آئیں گے اس کے علاوہ نوکومو جو ہیں وہ بھی آپ کو اس ماچ کے اندر نظر آئیں گے اس کے بعد بلے بازی کرتے ہوئے اور مازویسیا اور چترابائل یہ بھی آپ کو بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے ضرور دبائیں اگر آپ نے اب تک یہ نہیں دبائے تو انڈری سٹین اور ان کے ساتھ گین بازی میں انڈری ڈریکسن یہ آپ کو شروعات کر سکتے ہیں گین بازی کے اندر تو دیکھنا پڑے گا یہ دونوں گین بازی کرتے ہیں انہوں نے در آتی ہیں یا پھر کوئی اور نظر آئے گا یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا تھوڑی در کے اندر تو آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اسی پریکار سے ویڈیو کو لائک کرتے رہیے دوستو اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے اگر آپ نے اب تک یہ کام نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے گا اور نوٹیفکیشن کا بٹن جو ہے دوستو اس کے اوپر ضرور دبائیے گا آپ لوگ تاکہ آگے بھی آپ کو اپ ڈیٹ جو ہے ہمارے ویڈیوز کی وہ فٹا وٹ ملتے رہے ہیں دوستو کیونکہ اگر آپ کو نوٹیفکیشن ملے گا تب ہی آپ آگے بھی آپ کو ہاں پر ہمارے ساتھ جو ہیں لگتار جڑنے میں کامیاب ہو پائیں گے نہیں تو فیلال دکھتے آپ کو ہونے لیں گے میرے خیال سے تو اس لئے آپ لوگ ہمارے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے ویڈیو کو لائک کرتے رہیے اور جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو 243 رن جیتنے کے لئے چیئے اس مقابلے کے اندر کیا 243 رنوں کو ایک جو بڑا پہاڑ بھرا سکور ہے اس کو چھونے میں کامیاب ہو پائی یہ ٹیم یہ دیکھنا دلچس پونی رہا اس مقابلے کے اندر اس ماتس کے اندر جی ہے تو بن رہی ہے آپ یہ مارے ساتھ ویڈیو کو لائک کرتے رہیے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے نوٹیفیکیشن کا بٹن دباتے رہیے اور نیچے کومنٹ کر کے بتاتے رہیے دوستو آپ لوگو کیا لگتا ہے یہ مقابلہ کون سے ٹیم بازی مارنے میں کامیاب رہے گی ساؤت اپریگا ایمرجنگ کی ٹیم یا پھر آپ کو آج کے اس مقابلے کے اندر ایک بار پھر سے زمبانبے ومنز کی ٹیم بازی مارتی نے جب آ رہی ہے جہاں تاگر ہم بات کریں زمبانبے ومنز کی طرف سے تو زمبانبے ومنز کی طرف سے دوستو کافی اچھی بلے باز آپ کو انس ٹیم کے پاس موجود ہیں اور امید یہی رہے گی زمبانبے کی طرف سے بھی بلے بازی آپ کو کافی بہترین ہو کافی بڑھیاں شروعات اس ٹیم کے لئے اگر بڑھیاں شروعات ملے گی تو ہم شور زمبانبے کی ٹیم اس مقابلے کو بازی مارنے میں کامیاب رہ سکتی ہے لیکن شروعات جو ہے دوستو پارٹنرشپ جو ہے وہ اس کو بنانی پڑے گی اگر پارٹنرشپ اچھی ہوگی شروعات کے اندر پہلی وگٹ گیرے دوسری وگٹ گیرے تیسری وگٹ گیرے پارٹنرشپ اگر اچھی ہوگے تو زمبانبے کی ٹیم اس مقابلے کو جیت سکتی ہے لیکن سکور جو ہے دوستو اتنا آسان نہیں ہونے والا کیونکہ اگر آپ سکور دیکھیں 242 رنوں کا سکور وہ بھی وومنز کے سامنے ایک بڑا اچھا سکور ہوتا ہے پچاس اوڑوں کے اندر جہاں پہ ساؤتھ افریقہ کی اور ساپ کو بڑے بڑے بلے باز جو ہیں وہ آپ کو اتنا زیادہ سکور نہیں بنا پائیں تو یہ زمبامبے کی ٹیم اپنے گھر میں کھیل رہی ہے یہ ایک فائدہ ہے زمبامبے کی ٹیم کو اس کے لئے وہ اور کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آتا زمبامبے کی ٹیم کو لیکن امید یہی کرتے ہیں کہ زمبامبے کی ٹیم اس مقابلے کو اچھا خازہ پردشن کرے اور جیت کر جو ہے آج ساؤتھ افریقہ ایمرجنگ ہومنز کو دکھا دے کہ زمبامبے کی ٹیم بھی جو ہے یہاں پر بڑی ٹیموں سے چھوٹی نہیں ہے اس میں پہ اور دیکھتے ہیں کیسے بلے بازی کر پاتی ہے ٹیم زمبامبے ہومنز کے بلے باز اور نوٹیفیکیشن کا بٹن اگر آپ لوگ نے ابھی تک نہیں دبایا دوستو تو انتظار کسیوز کا کر رہے ہیں آپ لوگ آپ بھی کرپیا کر گیا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بٹن دبائیے اور ویڈیو کو لائک کرنا دوستو نہ بھولئے گا کیونکہ یہ کرنا جو ہے آپ کے لئے بھی ضروری ہے ہمارے لئے بھی ضروری ہے تو آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سے گزاری سے یہ کام جلدی سے کر لیجئے اور اس کے بعد آپ لوگ اپنی رائے ماچ کے بارے میں بتاتے رہیے کی کیا لگتا آپ کو ساؤتھ آفریگا ومنز یا پھر زمبامبے ومنز کی ٹیم اس مقابلے کو جیتنے میں کامیاب رہے گی تیسرے ایک دیوستی مقابلہ ہے دوستو اگر ہم آپ کو بات کریں گے اس دونوں ٹیمیں آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ خیل رہی ہیں تیسرے ایک دیوستی مقابلے کے اندر جہاں پر آپ کو اس کے پہلے زمبامبے ومنز کی ٹیم کافی اچھا پردیشن کیا ہے ساؤتھ آفریگا ومنز کے خلاف کیا آج ایک بار پھر سب ایسے پردیشن میں دیکھنے کو ملے گا اس ٹیم کے خلاف یہ دیکھنا دلچسپ ہونے والا دوستو ساؤتھ آفریگا اور زمبامبے کے ٹیم ہو کے بیچ میں یہ پہلا نہیں اس کے پہلے بھی دو مقابلے کھیلے جا چکے ہیں تو دیکھنا پڑے گا آج کے اس ماچ کے اندر کس پرکار سے جوحے والے بازی کرنے میں کامیاب رہتی یہ انتے تک زمبامبے ومنز کی ٹیم ساؤتھ آفریگا ومنز کے سامنے کیا ساؤتھ آفریگا اومنز کی ٹیم اس مقابلے کو بازی مار کے دکھا پائے گی زمبامبے ومنز کی ٹیم کوئی گھر میں بھی آکético صح我منز کی ٹیم زمبامبے کے اندر یا پھر زمبامبے کی ٹیم اس مقابلے کے اندر آج دکھائے گی ساؤتھ آفریگا کو اپنی طاقت یہ دیکھنا بہت زیادہ دستہ ہونے ہیں تو یہاں پر دیکھتے ہیں ساؤت افریقہ یا زمبامبے ومنز آپ بتائیے کومنٹ کر کے اور دوستو آپ لوگوں میں سے کافی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے گزاری سے سبھی لوگوں سے چینل کو سبسکرائب کیجئے نوٹیفیکشن کا بٹن دبائیے ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو کیونکہ آپ لوگ کی اتنا سا پیارا سپورٹ جو ہیں بہت یہاں پر فائدہ کرے گا ہو چکی ہے سمافت اور پہلی پاری کے بعد آپ سبھی دوستوں کو بطلے آج کے اس مقابلے کے اندر ساؤت افریقہ ومنز کے ٹیم نے ٹاوس پہلے جیتا تھا اور ٹاوس جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور بلے بازی کرتے ہو دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر ساؤت افریقہ ومنز کے ٹیم کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے دو سو بیالیس رنوں کا ایک بڑا سا لکچہ بنایا ہے جہاں پر آپ سبھی دوستوں کو بطلے زمبامبے کی طرف سے دو سو بیالیس رنوں کے اندر ساتھ وکیٹ نکالنے میں کامیاب رہی ہے زمبامبے کی ٹیم اور دو سو بیالیس رنوں کا ایک بڑا سکور جو یہاں پر ساؤت افریقہ ومنز کے ٹیم بنانے میں ہو چکی ہے کامیاب ساؤت افریقہ کی اور سے آئیے اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے اس مقابلے کے اندر تو بلے بازی میں اچھی خاصی بلے بازی کر کے دکھائی تھی شروعات کے اندر لیکن اس کے بعد جب وکٹے گرنا شٹارٹ کیا تو وکٹوں کی جو ہے پتجھڑ وہ لگتار گرتے رہی اور آج کے اس مقابلے کے اندر دوستو کیول اور کیول دوستو بیالیس کا جو آکڑا تھا اس کو چھونے میں کامیاب ہو پائی ساؤت افریقہ ومنز کے ٹیم تو بتاتو آپ لوگ کو اینڈری سٹین سلامی بلے بازی کرنے کے لئے آئیں تھی اور انہوں نے جو سکور کیا آج کے اس مقابلے کے اندر ایک اچھا خاصہ سکور کیا جہاں پہ آپ سبھی دوستو کو بتاتے ہیں یہاں پہ چودہ رنز بنایا دوستو آج آپ کو یہاں پر کپتان اینڈری سٹین نے سٹین کے لبا اگر ہم آپ کو بات کریں گے اس مقابلے کے اندر بلے بازی کے اندر آپ کو آج ہم بات کریں گے تو وہ بنایا دوستو اینڈرو سٹین کے چودہ اور تازمین بریٹس نے بھی آج کے اس مقابلے کے اندر اچھے خاصی بلے بازی کری ہے اور تازمین بریٹس نے آج کے اس مقابلے کے اندر چھے رنس بنایا ہے ساتھ گیندوں کا سامنا کیا آج کے اس میچ کے اندر اگلی باری دوستو آپ کو اینڈرک دیرکسن کی اور دیرکسن نے آج کے اس مقابلے کے اندر اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو بلے بازی میں دیرکسن نے کافی اچھی بلے بادی کرتے ہیں 19 رنوں کا ایک اچھا خاطہ سکور بنایا اور 19 رنس بنانے کے بعد آپ کو ان کے وکیڈ مل گئی باونی اندوں کا سامنا کیا تو یہ تھی دوستو اگر ہم آپ کو بات کریں گے آپ کو انڈروی ڈیریکسن کی باری اور بوش کی اگر ہم آپ کو بات کریں تو آج کیس مقابلے کے اند بوش 41 بنائے 42 کے اندوں کا سامنا کیا ٹیبوگو ماشری کی انہوں نے آپ کو 6 رنس بنائے 18 کے اندوں کا سامنا کیا لیا جونس نے آج 8 رنوں کی پاری کھیلی لیکن وہیں پر دوستو مساباتا کلاس نے ایک بہترین پاری کھیلتے وہ 19 رنوں کا ایک بہترین یوگدان دیا اور کیول اور کیول آج کیس مقابلے کے اندر 70 گندوں کا سامنا کرنے میں کامیاب رہی اگر ہم آپ کو ان کی بات کریں گے گین بازی کی اور سے اگر ہم آپ کو دیکھیں گے زمبامبے کی طرف سے اور سے دوستو کس پرکار کی گین بازی رہی ہے تو آئیے ذرہ میں آپ کو زمبامبے کی طرف سے دکھا دو آج کیس مقابلے کے اندر کی اندوازی کی اس پرکار سے رہی ہے دوستو آج کیس مقابلے کے اندر زمبامبے کی طرف سے سب سے پہلے چار وکٹ نکال آپ کو سیبانڈا نے سیبانڈا نے کافی کمال کی اندوازی کے لئے چار وکٹ نکال کر دی اپنی ٹیم کے لئے سیبانڈا کے علاوہ دوستو اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے میچ کے اندر جوسف ان نے آپ نے کوئی وکٹ نہیں لیا دس اوبر میں اور اس کے لئے ہم دیکھیں گے تو آپ کو گرانڈجنر نے بھی کوئی وکٹ نہیں نکالا آرڈرے نے آج کیس مقابلے کے اندر کوئی وکٹ نہیں نکالی اور دو وکٹ آپ کو لورین فریرین نے نکالنے میں کامیاب رہی زمبامبے کی طرف سے اور پریسیوس مارنگی نے ایک وکٹ نکالا آپ نے تین اوبر کے اندر ایک میڈن اوبر بھی ڈالا اگر ہم ان کی آج کے اس مقابلے کے اندر بات کریں گے تو اس میچ کے اندر زمبامبے کی طرف سے دوستو جیتنے کے لئے چاہیے دوستو تیرالی سرنس اور سلامی بلے بازی کا نکالنے کے لئے نیاشا گوارزنگا جو کی کپتان ہے اس ٹیم کے لئے وہ آ چکی ہیں بلے بازی کا نکالنے کے لئے اور ان کے ساتھ ہی دونوں دوسری سلامی بلے باز ہیں موڈیسٹر موپا چکوے یہ دونوں بلے بازی آپ کو سلامی بلے بازی کا نکالنے کے لئے آئی ہیں اگر ہم آپ کو بات کریں اس ٹیم کی طرف سے تو نمبر دو پر جو بلے بازی کا نکالنے کے لئے آئیں گے دوستو اس کے بعد نمبر تین کے اوپر نیاشا گنزوارا جیسے کہ میں نے آپ کو دعایا کپتان بلے بازی ہیں نمبر تین پر آپ کو مچل موونگا نظر آئیں گے پریسیس مارنگے نظر آئیں گے پیلیجا مجاجی نظر آئیں گے چھییڈا درووا نظر آئیں گے آپ کو کیلیس نیڈووی نظر آئیں گے آپ کو اس کے بعد تاسمن گرینجر نظر آئیں گے ایسثر موپا نظر آئیں گے فرانسسکا چپارا نظر آئیں گے اس کے بعد بلے بازی میں لورین فرید نظر آئیں گے اور سیبانڈا بھی آپ کو نظر آئیں گے اس کے علاوہ نوکومو جو ہیں وہ بھی آپ کو اس ماچ کے اندر نظر آئیں گے اس کے لئے بلے بازی کرتے ہوئے اور مازویسیا اور چترابائل یہ بھی آپ کو بلے بازی کرتے ہوئے انہیں رہیں گے اس ٹیم کی طرف سے کچھ ہی در کے اندر تو بن رہی ہے آپ ہمارے ساتھ اسی پرکار سے ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ نے اب تک لائک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیں اگر آپ نے اب تک یہ نہیں دبائے تو اینڈری سٹین اور ان کے ساتھ گین بازی میں اینڈری ڈیرکسن یہ آپ کو شروعات کر سکتے ہیں گین بازی کے اندر تو دیکھنا پڑے گا یہ دونوں گین بازی کرتے ہیں انہیں در آتی ہیں یا پھر کوئی اور میں در آئے گا یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا تھوڑی در کے اندر تو آپ بن رہی ہے ہمارے ساتھ اسی پرکار سے ویڈیو کو لائک کرتے رہی ہے دوستو اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہی ہے اگر آپ نے اب تک یہ کام نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کا بٹن جو ہے دوستو اس کے اوپر ضرور دبائیے گا آپ لوگ تاکہ آگے بھی آپ کو اپ ڈیٹ جو ہے ہمارے ویڈیوز کی وہ فٹا وٹ ملتے رہے ہیں دوستو کیونکہ اگر آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا تب ہی آپ آگے بھی آپ کو ہمارے ساتھ جو ہیں لگتار جڑنے میں کامیاب ہو پائیں گے چینل کو سبسکرائب کرتے رہی ہے ویڈیو کو لائک کرتے رہی ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو 243 رنز جیتنے کے لئے چیئے اس مقابلے کے اندر کیا 243 رنز کو ایک جو بڑا پہاڑ بھرا سکور ہے اس کو چھونے میں کامیاب ہو پائی گئے ٹیم یہ دیکھنا دلچسپ ہونے رہا اس مقابلے کے اندر اس میچ کے اندر چینل کو سبسکرائب کرتے رہی ہے نوٹیفیکیشن کا بٹن دباتے رہی ہے اور نیچے کومنٹ کر کے بتاتے رہی ہے دوستو آپ لوگ کیا لگتا ہے یہ مقابلہ کون سے ٹیم بازی مارنے میں کامیاب رہے گی ساؤت افریگا ایمرجنگ کی ٹیم یا پھر آپ کو آج کے اس مقابلے کے اندر ایک بار پھر سے زمبانبے اومنس کی ٹیم بازی مارتیوں نے جب آ رہی ہے جہاں تاگر ہم بات کریں زمبانبے اومنس کی طرف سے تو زمبانبے اومنس کی طرف سے دوستو کافی اچھی بلے بات آپ کو اس ٹیم کے پاس موجود ہیں اور امید یہی رہے گی زمبانبے کی طرف سے بھی بلے بازی آپ کو کافی بہترین ہو کافی بڑھیاں اس شروعات اس ٹیم کے لیے اگر بڑھیاں اس شروعات ملے گی تو ہم شور زمبانبے کی ٹیم اس مقابلے کو بازی مارنے میں کامیاب رہ سکتی ہے لیکن اس شروعات جو ہے دوستو وہ پارٹنرشپ جو ہے وہ اس کو بنانی پڑے گی اگر پارٹنرشپ اچھی ہوگی شروعات کے اندر پہلی ویگٹ کے لیے دوسری ویگٹ کے لیے تیسری ویگٹ کے لیے پارٹنرشپ اگر اچھی ہوگے تو زمبانبے کی ٹیم اس مقابلے کو جیت سکتی ہے لیکن سکور جو ہے دوستو اتنا آسان نہیں ہونے والا کیونکہ اگر آپ سکور دیکھیں دوستو بیالیس رنوں کا سکور وہ بھی وومنس کے سامنے ایک بڑا اچھا سکور ہوتا ہے پچاس اوڑوں کے اندر جہاں پہ ساؤت افریقہ کی اور ساپ کو بڑے 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 بلے باز وہ آپ کو اتنا زیادہ سکور نہیں بنا پائیں تو یہ زمبانبے کی ٹیم اپنے گھر میں کھیل رہی ہے یہ ایک فائدہ ہے زمبانبے کی ٹیم کو اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آتا زمبانبے کی ٹیم کو لیکن امید یہی کرتے ہیں کہ زمبانبے کی ٹیم اس مقابلے کو اچھا خواہدہ پردشن کرے اور جیت کر جو ہے آج ساؤت افریقہ امرجنگ ویمنز کو دکھا دے کہ زمبانبے کی ٹیم بھی جو ہے یہاں پر بڑی ٹیموں سے چھوٹی نہیں ہے اس میں پہ اور دیکھتے ہیں کیسے بلے بازی کر پاتی ہے ٹیم زمبانبے ویمنز کے بلے باز دوستو آ چکی ہیں بلے بازی کرنے کے لئے اس میں پہ اس میں آج کے اندر اگر آپ یہ مرسد پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ اسے ایک چھوٹی سے گزاری سے ہے کہ ویڈیو کو آپ ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا دوستو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کا بٹن اگر آپ لوگ نے ابھی تک نہیں دبایا دوستو تو انتظار کیسیز کا کر رہے ہیں آپ لوگ آپ بھی کرپیا کر گیا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بٹن دبائیے اور ویڈیو کو لائک کرنا دوستو نہ بھولیے گا کیونکہ یہ کرنا جو ہے آپ کے لئے بھی ضروری ہے تیسرے ایک دیو اسی مقابلہ ہے دوستو اگر ہم آپ کو بات کریں گے اس دونوں ٹیم میں آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہی ہیں تیسرے ایک دیو اسی مقابلے کے اندر جہاں پر آپ کو اس کے پہلے زمبامبے مومنز کے ٹیم میں کافی اچھا پردیشن کیا ہے ساؤت آفریگا مومنز کے خلاف کیا آج ایک بار پھر سب ایسے پردیشن میں دیکھنے کو ملے گا اس ٹیم کے خلاف یہ دیکھنا دلچسپ ہونے والا دوستو ساؤت آفریگا مومنز کے سامنے کیا ساؤت آفریگا مومنز کے ٹیم اس مقابلے کو بازی مار کے دکھا پائے گی زمبامبے مومنز کے ٹیم کو ایک گھر میں بھی آکے حراسکے ساؤت آفریگا مومنز کے ٹیم زمبامبے کے اندر یا پھر زمبامبے کی ٹیم اس مقابلے کے اندر آج دکھائے گی ساؤت آفریگا کو اپنی طاقت یہ دیکھنا بہت زپردست ہونے والا دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو کیونکہ آپ لوگ کی اتنا سب پیارا سپورٹ جو ہیں بہت یہاں پر فائدہ کرے گا ہو چکی ہے سمافت اور پہلی پاری کے بعد آپ سبھی دوستو کو بطلے آج کے اس مقابلے کے اندر ساؤت آفریگا مومنز کے ٹیم نے ٹاوس پہلے جیتا تھا اور ٹاوس جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور بلے بازی کرتے ہو دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر ساؤت آفریگا مومنز کے ٹیم کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو دو سو بیالیس رنوں کا ایک بڑا سا لکچے بنایا ہے جہاں پر آپ سبھی دوستو کو بطلے زمبامبے کی طرف سے دو سو بیالیس رنوں کے اندر ساتھ وکیٹ نکالنے میں کامیاب رہی ہے زمبامبے کی ٹیم اور دو سو بیالیس رنوں کا ایک بڑا سکور جو یہاں پر ساؤت آفریگا مومنز کے ٹیم بنانے میں ہو چکی ہے کامیاب ساؤت آفریگا کی اور سے آئیے اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے اس مقابلے کے اندر تو بلے بازی میں اچھی خاصی بلے بازی کر کے دکھائی تھی شروعات کے اندر لیکن اس کے بعد جب وکٹے گرنا سٹارٹ کیا تو وکٹو کی جو ہے پتجھڑ وہ لگتار گرتے رہی اور آج کے اس مقابلے کے اندر دوستو کیول اور کیول دوستو بیالیس کا جو آکڑا تھا اس کو چھونے میں کامیاب ہو پائی ساؤت آفریگا مومنز کے ٹیم تو بتا دو آپ لوگ کو آئندری سٹین سلامی بلے بازی کرنے کے لئے آئیں تھی اور انہوں نے جو سکور کیا آج کے اس مقابلے کے اندر ایک اچھا خاصہ سکور کیا جہاں پہ آپ سبھی دوستو کو بتا دیں یہاں پہ چودہ رنز بنایا دوستو آج آپ کو یہاں پر کپتان آئندری سٹین نے سٹین کے علاوہ اگر ہم آپ کو بات کریں گے اس مقابلے کے اندر بلے بازی کے اندر آپ کو آج ہم بات کریں گے تو وہ بنایا دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر اچھے خاصی بلے بازی کری ہے اور تازمین بریٹس نے آج کے اس مقابلے کے اندر چھے رنز بنایا ساتھ کے اندروں کا سامنا کیا آج کے اس مائچ کے اندر اگلی باری دوستو آپ کو آنڈرک دیرکسن کی اور دیرکسن نے آج کے اس مقابلے کے اندر اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو بلے بازی میں دیرکسن نے کافی اچھی بلے بازی کرتی 19 رنوں کا ایک اچھا خاص سکور بنایا اور 19 رنس بنانے کے بعد آپ کو ان کے وکیڈ مل گئی باونگی اندوں کا سامنا کیا تو یہ تھی دوستو اگر ہم آپ کو بات کریں گے آپ کو انڈروی ڈیریکسن کی باری اور بوش کی اگر ہم آپ کو بات کریں تو آج کیس مقابل ہے بوش 41 بنائے 42 کے اندوں کا سامنا کیا ٹیبوگو ماشری کی انہوں نے آپ کو 6 رنس بنائے 18 کے اندوں کا سامنا کیا ایک چوکہ بنائے ساؤتھ افری گورنمنٹس کے ٹیم کی اور سے لیا جونس نے آج 8 رنوں کی پاری کھیلی لیکن وہیں پر دوستو مساباتا کلاس نے ایک بہترین پاری کھیلتے ہو 19 رنوں کا ایک بہترین یوگدان دیا اور کیول اور کیول آج کیس مقابلے کے اندر 70 گندوں کا سامنا کرنے میں کامیاب رہی اگر ہم آپ کو ان کی بات کریں گے تو گیندبازی کی اور سے اگر ہم آپ کو دیکھیں گے زمبانبے کی طرف سے اور سے veut دوستو کس پرکار گیندبازی رہی ہے تو آئیے ذرہیں آپ کو زمبانبے کی طرف سے دکھا دوں آج کیس مقابلے کے اندر گیندبازی کی اس پرکار سے رہی ہے دوستو آج کیس مقابلے کے اندر سب سے پہلے چار وکٹ نکالا آپ کو سیبانڈا نے سیبانڈا نے کافی کمال کی گیندبازی چار وکٹ نکال کر دی اپنے ٹیم کے لئے لے اور بہترین کے لئے دس اوبر میں اور اس کے لئے ہم دیکھیں گے تو آپ کو گرانجنر نے بھی کوئی ویکٹ نے نکالا آرڈرے نے آج کس مقابلے کے اندر کوئی ویکٹ نے نکالی اور دو ویکٹ آپ کو لورین فری نے نکالنے میں کامیاب رہے زمبابی کی طرف سے اور پریسیس مارنگی نے ایک ویکٹ نکالا آپ نے تین اوور کے اندر ایک میڈن اوور بھی ڈالا اگر ہم ان کے آج کے اس مقابلے کے اندر بات کریں گے تو اس ماچ کے اندر زمابے کی طرف سے دوستو جیتنے کے لئے چاہیے دوستو تیرالی سرنس اور سلامی بلے بازی کا نگلے نیاشا گوارزنگا جو کی کپتان ہے اس ٹیم کے لئے وہ آ چکی ہیں بلے بازی کا نگلے ان کے ساتھ ہی دونوں دوسری سلامی بلے باز ہیں موڈیسٹر موپا چکوے یہ دونوں بلے بازی آپ کو سلامی بلے بازی کا نگلے آئی ہیں اگر ہم آپ کو بات کریں اس ٹیم کی طرف سے تو نمبر دو پہ جو بلے بازی کا نگلے آئیں گے دوستو اس کے بعد نمبر تین کے اوپر نیاشا گنزوارا جیسے کہ میں نے آپ کو کہایا کپتان بلے بازی ہیں نمبر تین پر آپ کو مچل موونگا نظر آئیں گے پریسیس مارنگے نظر آئیں گے پیلیجا مجاجی نظر آئیں گے چھییڈا درووا نظر آئیں گے آپ کو کیلیس نیڈووی نظر آئیں گے آپ کو اس کے بعد تاسمن گرینجر نظر آئیں گے ایسٹر موفانہ نظر آئیں گے فرانسسکا چپارہ نظر آئیں گے اس کے بعد بلے بازی میں لورین فری نظر آئیں گے اور سیبانڈا بھی آپ کو نظر آئیں گے اس کے علاوہ نوکومو جو ہیں وہ بھی اس ماچ کے اندر نظر آئیں گے اس کے بعد بلے بازی کرتے ہوئے اسٹیم کی طرف سے کچھ ہی دیر کے اندر تو بن رہی ہے آپ ہی ہمارے ساتھ اسی پرکار سے ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ نے اب تک لائک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیں اگر آپ نے اب تک یہ نہیں دبائیا تو انڈری سٹین اور ان کے ساتھ گینبازی میں انڈری ڈریکسن یہ آپ کو شروعات کر سکتے ہیں گینبازی کے اندر تو دیکھنا پڑے گا یہ دونوں گینبازی کرتے ہیں یا پھر کچھ اور میں جرے آئے گا یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا ویڈیو کو لائک کرتے رہے دوستو اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہے اگر آپ نے اب تک یہ کام نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کا بٹن جو ہے دوستو اس کے اوپر ضرور دبائیے گا آپ لوگ تاکہ آگے بھی آپ کو اپ ڈیٹ جو ہے ہمارے ویڈیوز کی وہ فٹا وٹ ملتے رہے دوستو کیونکہ اگر آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا تب ہی آپ آگے بھی آپ کو ہاں پر ہمارے ساتھ جو ہیں لگتار جڑنے میں کامیاب ہو پائیں گے نہیں تو دکتیں آپ کو ہونے لائیں گے میرے خیال سے تو اسی لئے آپ لوگ ہمارے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرتے رہی ہے ویڈیو کو لائک کرتے رہی ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو 243 رن جیتنے کے لئے چیئے اس مقابلے کے اندر کیا 243 رنوں کو ایک جو بڑا پہاڑ بھارا سکور ہے اس کو چھونے میں کامیاب ہو پائی گے چینل کو سبسکرائب کرتے رہی ہے نوٹیفکیشن کا بٹن دباتے رہی ہے اور نیچے کومنٹ کر کے بتاتے رہی ہے دوستو آپ لوگ کیا لگتا ہے یہ مقابلہ کون سے ٹیم بازی مارنے میں کامیاب رہے گی ساؤتھ اپریگا ایمرجنگ کی ٹیم یا پھر آپ کو آج کے اس مقابلے کے اندر ایک بار پھر سے زمبامبے ومنز کی ٹیم بازی مارتی نے جارہا رہی ہے جہاں اگر ہم بات کرے زمبامبے ومنز کی طرف سے تو زمبامبے ومنز کی طرف سے دوستو کافی اچھی بلے باز آپ کو اس ٹیم کے پاس موجود ہیں اور امید یہی رہے گی زمبامبے کی طرف سے بھی بلے بازی آپ کو کافی بہترین ہو کافی بڑھیاں شروعات اس ٹیم کے لیے اگر بڑھیاں شروعات ملے گی تو ہم شور زمبامبے کی ٹیم اس مقابلے کو بازی مارنے میں کامیاب رہ سکتی ہے لیکن شروعات جو ہے دوستو وہ پارٹنرشپ جو ہے وہ اس کو بنانی پڑے گی اگر پارٹنرشپ اچھی ہوگی شروعات کے اندر پہلی وکیٹ کیلے دوسری وکیٹ کیلے تیسری وکیٹ کیلے پارٹنرشپ اگر اچھی ہوگے تو زمبامبے کی ٹیم اس مقابلے کو جیت سکتی ہے لیکن سکور جو ہے دوستو اتنا آسان نہیں ہونے والا کیونکہ اگر آپ سکور دیکھیں دوستو بیالیس رنوں کا سکور وہ بھی ومنز کے سامنے ایک بڑا اچھا سکور ہوتا ہے پچاس اوڑوں کے اندر جہاں پہ ساؤت افریقہ کی ایورس آپ کو بڑے 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 بلے باز وہ آپ کو اتنا زیادہ سکور نہیں بنا پائیں تو یہ زمبامبے کی ٹیم اپنے گھر میں کھیل رہی یہ ایک فائدہ ہے زمبامبے کی ٹیم کو اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آتا زمبامبے کی ٹیم کو لیکن امید یہی کرتے ہیں کہ زمبامبے کی ٹیم اس مقابلے کو اچھا خازہ پردشن کرے اور جیت کر آج ساؤت افریقہ ایمرجنگ ومنز کو دکھا دے کہ زمبامبے کی ٹیم بھی بڑی ٹیموں سے چھوٹی نہیں ہے اس میں پہ اور دیکھتے ہیں کیسے بلے بازی کر پاتی ہے ٹیم زمبامبے ومنز کے بلے باز دوستو آ چکی ہیں بلے بازی کرنے کے لئے اس میں پہ اس ماچ کے اندر اگر آپ یہ مرسد پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ اسے ایک چھوٹی سے گزاری سے ویڈیو کو آپ ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا دوستو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کا بٹن اگر آپ لوگ نے ابھی تک نہیں دبایا دوستو تو انتظار کسی اس کا کر رہے ہیں آپ لوگ آپ بھی کرپیا کر گیا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بٹن دبائیے اور ویڈیو کو لائک کرنا دوستو نہ بھولیے گا کیونکہ یہ کرنا جو ہے آپ کے لئے بھی ضروری ہے ہمارے لئے بھی ضروری ہے تو آپ لوگ اسے ایک چھوٹی سے گزاری سے یہ کام جلدی سے کر لیجئے اور اس کے بعد آپ لوگ اپنی اپنی رائے ماچ کے بارے ہم بتاتے رہیے کیا لگتا آپ کو ساؤت آفری کا ومنز یا پھر زمبابے ومنز کی ٹیم اس مقابلے کو جیتنے میں کامیاب رہے گی تیسرے ایک دیوہ سے مقابلہ ہے دوستو اگر ہم آپ کو بات کریں گے اس دونوں ٹیم میں آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہی ہیں تیسرے ایک دیوہ سے مقابلے کے اندر جہاں پر آپ کو اس کے پہلے زمبابے ومنز کی ٹیم میں کافی اچھا پردیشن کیا ہے ساؤت آفری کا ومنز کے خلاف کیا آج ایک بار پھر سے پردیشن ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس ٹیم کے خلاف یہ دیکھنا دلچسپ ہونے والا دوستو ساؤت آفری کا اور زمبابے کے ٹیموں کے بیچ میں یہ پہلا نہیں اس کے پہلے بھی دو مقابلے کھیلے جا چکے ہیں تو دیکھنا پڑے گا آج کے اس مائچ کے اندر کس پرکار سے ٹیم جو ہے والے بازی کرنے میں کامیاب رہتی ہے انت تک زمبابے ومنز کی ٹیم ساؤت آفری کا ومنز کے سامنے کیا ساؤت آفری کا ومنز کی ٹیم اس مقابلے کو بازی مار کے دکھا پائے گی زمبابے ومنز کی ٹیم کوئی گھر میں بھی آکے ہرا سکے ساؤت آفری کا ومنز کی ٹیم زمبابے کے اندر یا پھر زمبابے کی ٹیم اس مقابلے کے اندر آج جو دکھائے گی ساؤت آفری کا کو اپنی طاقت یہ دیکھنا بہت زپردست ہونے دوستو تو یہاں پر دیکھتے ہیں ساؤت آفری کا یا زمبابے ومنز آپ بتائیے کومنٹ کر کے اور دوستو آپ لوگوں میں سے کافی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے گزاری سے سبھی لوگوں سے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے نوٹیفیکیشن کا بڑھن دبائی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو کیونکہ آپ لوگ کی اتنا سب پیارا سپورٹ جو ہیں بہت یہاں پر فائدہ کرے گا ہو چکی ہے سمافت اور پہلی پاری کے بعد آپ سبھی دوستوں کو بدلے آج کے اس مقابلے کے اندر ساؤت افریقہ وومنز کے ٹیم نے ٹاؤس پہلے جیتا تھا اور ٹاؤس جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور بلے بازی کرتے ہو دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر ساؤت افریقہ وومنز کے ٹیم کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے 242 رنو کا ایک بڑا سا لکچے بنایا ہے جہاں پر آپ سبھی دوستوں زمبامبے کی طرف سے 242 رنو کے اندر ساتھ وکیٹ نکالنے میں کامیاب رہی ہے زمبامبے کی ٹیم اور 242 رنو کا ایک بڑا سکور جو یہاں پر ساؤت افریقہ وومنز کے ٹیم بنانے میں ہو چکی ہے کامیاب ساؤت افریقہ کی اور سے آئیے اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے اس مقابلے کے اندر تو بلے بازی میں اچھی کازی بلے بازی کر کے دکھائی تھی شروعات کے اندر لیکن اس کے بعد جب وکٹے گرنا سٹارٹ کیا تو وکٹو کی جو ہے پتجھڑ وہ لگتار گرتے رہی اور آج کے اس مقابلے کے اندر دوستو کیول اور کیول دوستو بیالیس کا جو آنکڑا تھا اس کو چھونے میں کامیاب ہو پائی ساؤت افریقہ وومنز کے ٹیم تو بتا دو آپ لوگ کو انڈری سٹین سلامی بلے بازی کرنے کے لئے آئیں تھی اور انہوں نے جو سکور کیا آج کے اس مقابلے کے اندر ایک اچھا خاصہ سکور کیا جہاں پہ آپ سبھی دوستو کو بتا دیں یہاں پہ چودہ رنس بنایا دوستو آج آپ کو یہاں پر کپٹان انڈری سٹین نے سٹین کے لئے اگر ہم آپ کو بات کریں گے اس مقابلے کے اندر بلے بازی کے اندر آپ کو آج ہم بات کریں گے تو وہ بنایا ہے دوستو انڈری سٹین کے چودہ اور تازمین بریٹس نے بھی آج کے اس مقابلے کے اندر اچھے خاصی بلے بازی کری ہے اور تازمین بریٹس نے آج کے اس مقابلے کے اندر چھے رنس بنایا ساتھ کی اندروں کا سامنا کیا آج کے اس مائچ کے اندر اگلی باری دوستو آپ کو آنڈری دیرکسن کی اور دیرکسن نے آج کے اس مقابلے کے اندر اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو بلے بازی میں دیرکسن نے کافی اچھی بلے بازی کرتی ہے انیس رنوں کا فیلال ایک اچھا خاصہ سکور بنایا اور انیس رنس بنانے کے بعد اگر ہم آپ کو بات کریں گے آپ کو آنڈری دیرکسن کی باری اور بوش کی اگر ہم آپ کو بات کریں تو آج کے اس مقابلے کے اندر بوش 41 بنائے 42 کے اندروں کا سامنا کیا ٹیبوگو ماشری کی انہوں نے آپ کو چھے رنس بنایا 18 کے اندروں کا سامنا کیا ایک چوکہ بنایا ساؤتھ افری گورنمنٹس کے ٹیم کی اور سے لیا جونس نے آج آٹھ رنوں کی پاری کھیلی لیکن وہی پر دوستو ماساباتا کلاس نے ایک بہترین پاری کھیلتے ہو انسٹرنوں کا ایک بہترین یوگدان دیا اور کیول اور کیول آج کے اس مقابلے کے اندر ستر گندوں کا سامنا کرنے میں کامیاب رہی اگر ہم آپ کو ان کی بات کریں گے تو گیندبازی کی اور سے اگر ہم آپ کو دیکھیں گے زمبانبے کی طرف سے اور سے دوستو کس پرکار کی گیندبازی رہی ہے تو آئیے ذرہ میں آپ کو زمبانبے کی طرف سے دکھا دو آج کے اس مقابلے کے اندر گیندبازی کی اس پرکار سے رہی ہے تو دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر زمبانبے کی طرف سے سب سے پہلے چار وکٹ نکالا آپ کو سیبانڈا نے سیبانڈا نے کافی کمال کی اندبازی کے لئے چار وکٹ نکال کر دی اپنے ٹیم کے لئے سیبانڈا کے علاوہ دوستو اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے میچ کے اندر جوسفین نے آپ نے کوئی وکٹ نہیں لیا دس اوبرے میں اور اس کے لئے ہم دیکھیں گے تو آپ کو گرانڈجنر نے بھی کوئی وکٹ نہیں نکالا آرڈرے نے آج کے اس مقابلے کے اندر کوئی وکٹ نہیں نکالی اور دو وکٹ آپ کو لورین فیری نے نکالنے میں کامیاب رہے زمبانبے کی طرف سے اور پریسیس مارنگی نے ایک وکٹ نکالا آپ نے تین اوور کے اندر ایک میڈن اوور بھی ڈالا اگر ہم ان کی آج کے اس مقابلے کے اندر بات کریں گے تو اس مقابلے کے اندر زمبانبے کی طرف سے دوستو جیتنے کے لئے چاہیے دوستو تیرالی سرنس اور سلامی بلے بازی کا نکالنے کے لئے نیاشا گوارزنگا جو کی کپتان ہے اس ٹیم کے لئے وہ آ چکی ہیں بلے بازی کا نکالنے کے لئے اور ان کے ساتھ ہی دونوں دوسری سلامی بلے باز ہیں موڈیسٹر موپا چکوے یہ دونوں بلے باز یہ آپ کو سلامی بلے بازی کرنے کے لئے آئی ہیں اگر ہم آپ کو بات کریں اس ٹیم کی طرف سے تو نمبر دو پہ جو بلے بازی کا نکالنے کے لئے آئیں گے تو اس کے بعد نمبر تین کے اوپر نیاشا گنزوارا جیسے کہ میں نے آپ کو دایا کپتان بلے بازی ہیں نمبر تین پر آپ کو مچل موونگا نظر آئیں گے پریسیس مارنگے نظر آئیں گے پیلیجا مجاجی نظر آئیں گے چھییڈا درووا نظر آئیں گے آپ کو کیلیس نیڈووی نظر آئیں گے آپ کو اس کے بعد تاسمن گرینجر نظر آئیں گے ایس تھر موفانہ نظر آئیں گے فرانسس کا چپارہ نظر آئیں گے اس کے بعد بلے بازی میں لورین فریری نظر آئیں گے اور سیبانڈا بھی آپ کو نظر آئیں گے اس کے لئے نوکومو جو ہیں وہ بھی آپ کو اس ماچ کے اندر نظر آئیں گے اس کے بعد بلے بازی کرتے ہوئے اور مازویسیا اور چترابائل یہ بھی آپ کو بلے بازی کرتے ہوئے نجھ رہیں گی اس ٹیم کی طرف سے کچھ ہی در کے اندر تو بن رہی ہے آپ ہمارے ساتھ اسی پرکار سے ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ نے اب تک لائک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیں اگر آپ نے اب تک یہ نہیں دبائیا تو انڈری سٹین اور ان کے ساتھ گین بازی میں انڈری ڈریکسن یہ آپ کو شروعات کر سکتے ہیں گین بازی کے اندر تو دیکھنا پڑے گا یہ دونوں گین بازی کرتے ہیں انہیں در آتی ہیں یا پھر کوئی اور نظر آئے گا یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا تھوڑی در کے اندر تو آپ بن رہی ہے ہمارے ساتھ اسی پرکار سے ویڈیو کو لائک کرتے رہی ہے دوستو اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہی ہے اگر آپ نے اب تک یہ کام نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کا بٹن جو ہے دوستو اس کے اوپر ضرور دبائیے گا آپ لوگ تاکہ آگے بھی آپ کو اپ ڈیٹ جو ہے ہمارے ویڈیوز کی وہ فٹا وٹ ملتے رہے دوستو کیونکہ اگر آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا تب ہی آپ آگے بھی آپ کو ہاں پر ہمارے ساتھ جو ہیں لگتار جڑنے میں کامیاب ہو پائیں گے نہیں تو فیلال دکتیں آپ کو ہونے لائیں گے یہ میرے خیال سے تو اسی لئے آپ لوگ ہمارے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرتا رہی ہے ویڈیو کو لائک کرتا رہی ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو 243 رن جیتنے کے لئے چیئے اس مقابلے کے اندر کیا 243 رنوں کو ایک جو بڑا پہاڑ بھرا سکور ہے اس کو چھونے میں کامیاب ہو پائی گے یہ دیکھنا دلچس پونے رہا تو اس مقابلے کے اندر اس مائچ کے اندر جی ہے تو بن رہی ہے آپ ہمارے ساتھ ویڈیو کو لائک کرتا رہی ہے چینل کو سبسکرائب کرتا رہی ہے نوٹیفکیشن کا بٹن دباتا رہی ہے اور نیچے کومنٹ کر کے بتاتا رہی ہے دوستو آپ لوگ کیا لگتا ہے یہ مقابلہ کون سے ٹیم بازی مارنے میں کامیاب رہے گی ساؤت اپریگا ایمرجنگ کی ٹیم یا پھر آپ کو آج کے اس مقابلے کے اندر ایک بار پھر سے زمبانبے ومنز کی ٹیم بازی مارتی ٹیم کے لئے اگر بڑیاں شروعات ملے گی تو ہم شور زمبانبے کی ٹیم اس مقابلے کو بازی مارنے میں کامیاب رہ سکتی ہے لیکن اس شروعات جو ہے دوستو پارٹنرشپ جو ہے وہ اس کو بنانی پڑے گی اگر پارٹنرشپ اچھی ہوگی شروعات کے اندر پہلی وگٹ کیلئے دوسری وگٹ کیلئے تیسری وگٹ کیلئے پارٹنرشپ اگر اچھی ہوگے تو زمبانبے کی ٹیم اس مقابلے کو جیت سکتی ہے لیکن سکور جو ہے دوستو اتنا آسان نہیں ہونے والا کیونکہ اگر آپ سکور دیکھیں دوستو بیالیس ٹرنوں کا سکور وہ بھی ومنز کے سامنے ایک بڑا اچھا سکور ہوتا ہے پچاس اوڑوں کے اندر جہاں پہ ساؤت افریقہ کی اور ساپ کو بڑے بڑے بلے باز جو ہے وہ آپ کو اتنا زیادہ سکور نہیں بنا پائیں تو یہ زمبانبے کی ٹیم اپنے گھر میں کھیل رہی یہ ایک فائدہ ہے زمبانبے کی ٹیم کو اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آتا زمبانبے کی ٹیم کو لیکن امید یہی کرتے ہیں کہ زمبانبے کی ٹیم اس مقابلے کو اچھا خاصہ پردشن کرے اور جیت کر جو ہے آج ساؤت افریقہ ایمرجنگ ومنز کو دکھا دے کہ زمبانبے کی ٹیم بھی جو ہے یہاں پر بڑی ٹیموں سے چھوٹی نہیں ہے اس میں پہ اور دیکھتے ہیں کیسے بلے بازی کر پاتی ہے ٹیم زمبانبے ہوں انس کے بلے باز دوستو آ چکیئے ہیں بلے بازی کرنے کے لئے اس میں پیس ماچ کے اندر اگر آپ یہ مرسد پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ اسے ایک چھوٹے سے گزاری سے ویڈیو کو آپ ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کا بٹن اگر آپ لوگ ابھی تک نہیں دبایا دوستو تو انتظار کسی اس کا کر رہے ہیں آپ لوگ آپ بھی کھرپیا کر گیا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بٹن دبائیے اور ویڈیو کو لائک کرنا دوستو نہ بھولیے گا کیونکہ یہ کرنا جو ہے آپ کے لئے بھی ضروری ہے ہمارے لئے بھی ضروری ہے تو آپ لوگ اسے چھوٹے سے گزاری سے یہ کام جلدی سے کر لیجئے اور اس کے بعد آپ لوگ اپنے اپنی رائے ماچ کے بارے میں بتاتے رہیے کی کیا لگتا آپ کو ساؤتھ آفری کا ومنز یا پھر زمبانبے ومنز کی ٹیم اس مقابلے کو جیتنے میں کامیاب رہے گی تیسرے ایک دیوہ سے مقابلہ ہے دوستو اگر ہم آپ کو بات کریں گے اس دونوں ٹیمیں آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہی ہیں تیسرے ایک دیوہ سے مقابلے کے اندر جہاں پر آپ کو اس کے پہلے زمبانبے ومنز کی ٹیم میں کافی اچھا پردیشن کیا ہے ساؤتھ آفری کا ومنز کے خلاف کیا آج ایک بار پردیشن میں دیکھنے کو ملے گا اس ٹیم کے خلاف یہ دیکھنا دلچسپ ہونے والا دوستو ساؤتھ آفری کا اور زمبانبے کے ٹیموں کے بیچ میں یہ پہلا نہیں اس کے پہلے بھی دو مقابلے کھیلے جا چکے ہیں تو دیکھنا پڑے گا آج کے اس میچ کے اندر کس پرکار سے ٹیم جو ہے والے وازی کرنے میں کامیاب رہتی ہے انت تک زمبانبے ومنز کی ٹیم ساؤتھ آفری کا ومنز کے سامنے کیا ساؤتھ آفری کا ومنز کی ٹیم اس مقابلے کو بازی مار کے دکھا پائے گی زمبانبے ومنز کی ٹیم کو ایک گھر میں بھی آکے حراس ساؤتھ آفری کا ومنز کی ٹیم زمبانبے کے اندر زمبانبے کی ٹیم اس مقابلے کے اندر آج دکھائے گی ساؤتھ آفری کا کو اپنی طاقت یہ دیکھنا بہت زیبردست ہونے تو یہاں پر دیکھتے ہیں ساؤتھ آفری کا یا زمبانبے ومنز آپ بتائیے کومنٹ کر کے اور دوستو آپ لوگوں میں سے کافی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے گزاری سے سبھی لوگوں سے کی چینل کو سبسکرائب کیجئے نوٹیفکیشن کا بڑن دبائیے ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو کیونکہ آپ لوگ کی اتنا سب پیارا سپورٹ جو ہیں بہت یہاں پر فائدہ کرے گا ہو چکی ہے سمافت اور پہلی پاری کے بعد آپ سبھی دوستوں کو بدلے آج کے اس مقابلے کے اندر ساؤت افریکا وومنز کے ٹیم نے ٹاوس پہلے جیتا تھا اور ٹاوس جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور بلے بازی کرتے ہو دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر ساؤت افریکا وومنز کے ٹیم کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے دو سو بیالیس رنوں کا ایک بڑا سا لکچے بنایا ہے جہاں پر آپ سبھی دوستوں کو بدلے زمبامبے کی طرف سے دو سو بیالیس رنوں کے اندر ساتھ وکیٹ نکالنے میں کامیاب رہی ہے زمبامبے کی ٹیم اور دو سو بیالیس رنوں کا ایک بڑا سکور جو یہاں پر ساؤت افریکا وومنز کے ٹیم بنانے میں ہو چکی ہے کامیاب ساؤت افریکا کی اور سے آئیے اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے اس مقابلے کے اندر تو بلے بازی میں اچھی کازی بلے بازی کر کے دکھائی تھی شروعات کے اندر لیکن اس کے بعد جب وکٹے گرنا سٹارٹ کیا تو وکٹو کی جو ہے پتجھڑ وہ لگتار گرتے رہی اور آج کے اس مقابلے کے اندر دوستو کیول اور کیول دوستو بیالیس کا جو آنکڑا تھا اس کو چھونے میں کامیاب ہو پائی ساؤت افریکا وومنز کے ٹیم تو بتا دو آپ لوگ کو آئیے اینڈری سٹین سلامی بلے بازی کرنے کے لئے آئیں تھی اور انہوں نے جو سکور کیا آج کے اس مقابلے کے اندر بلے بازی کے اندر آپ کو آج ہم بات کریں گے تو وہ بنایا ہے دوستو اینڈری سٹین کے چودہ اور تازمین بریٹس نے بھی آج کے اس مقابلے کے اندر اچھے خاصی بلے بازی کری ہے اور تازمین بریٹس نے آج کے اس مقابلے کے اندر چھے رنس بنایا ہے ساتھ گیندوں کا سامنا کیا آج کے اس میچ کے اندر اگلی باری دوستو آپ کو اینڈری دیرکسن کی اور دیرکسن نے آج کے اس مقابلے کے اندر اگر ہم آپ کو بات کریں تو بلے بازی میں دیرکسن نے کافی اچھی بلے بازی کرتے ہیں انیس رنوں کا ایک اچھا خاصہ سکور بنایا اور انیس رنس بنانے کے بعد آپ کو ان کے وکیڈ مل گئی باونگی اندو کا سامنا کیا تو یہ تھی دوستو اگر ہم آپ کو بات کریں گے آپ کو انڈری ڈیرکسن کی باری اور بوش کی اگر ہم آپ کو بات کریں تو آج کی اس مقابلے کے اندو بوش 41 بنائے 42 گئندوں کا سامنا کیا ٹیبوگو ماشری کی انہوں نے آپ کو 6 رنس بنایا 18 گئندوں کا سامنا کیا ایک چوہ کا بنایا ساؤتھ افری گورنمنٹ کے ٹیم کی اور سے لیا جونس نے آج 8 رنوں کی پاری کھیلی لیکن وہی پر دوستو ماساباتا کلاس نے ایک بہترین پاری کھیلتے ہو انسٹھ رنوں کا ایک بہترین یوگدان دیا اور کیول اور کیول آج کے اس مقابلے کے اندر 70 گئندوں کا سامنا کرنے میں کامیاب رہی اگر ہم آپ کو ان کی بات کریں گے تو گیند بازی کی اور سے اگر ہم آپ کو دیکھیں گے زمبانبے کی طرف سے اور سے دوستو کس پرکار کی گیند بازی رہی ہے تو آئیے ذرہ میں آپ کو زمبانبے کی طرف سے دکھا دو آج کے اس مقابلے کے اندر گیند بازی کی اس پرکار سے رہی ہے تو دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر زمبانبے کی طرف سے سب سے پہلے چار وکٹ نکال آپ کو سیبانڈا نے سیبانڈا نے کافی کمال کی گیند بازی کے اور چار وکٹ نکال کر دیئے اپنے ٹیم کے لئے سیبانڈا کے علاوہ دوستو اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے مائچ کے اندر جوسف ان نے کوئی وکٹ نہیں لیا دس اوبر میں اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے تو آپ کو گرانجنر نے بھی کوئی وکٹ نہیں نکالا آرڈرے نے آج کے اس مقابلے کے اندر کوئی وکٹ نہیں نکالی اور دو وکٹ آپ کو لورین فری نے نکالنے میں کامیاب رہے زمبابے کی طرف سے اور پریسوس مارنگی نے ایک وکٹ نکالا آپ نے تین اوبر کے اندر ایک میڈن اوبر بھی ڈالا اگر ہم ان کی آج کے اس مقابلے کے اندر بات کریں گے تو اس مائچ کے اندر زمبابے کی طرف سے دوستو جیتنے کے لئے چاہیے دوستو تیرالی سرنس اور سلامی بلے بازی کرنے کے لئے نیاشا گوارزونگا جو کی کپتان ہے اس ٹیم کے لئے وہ آ چکی ہیں بلے بازی کرنے کے لئے اور ان کے ساتھ ہی دونوں دوسری سلامی بلے باز ہیں موڈیسٹر موپا چکوے یہ دونوں بلے باز ہیں آپ کو سلامی بلے بازی کرنے کے لئے آئی ہیں اگر ہم آپ کو بات کریں اس ٹیم کی طرف سے تو نمبر دو پہ جو بلے بازی کرنے کے لئے آئیں گے دوستو اس کے بعد نمبر تین کے اوپر نیاشا گنزوارا جیسے کہ میں نے آپ کو دایا کپتان بلے بازی ہیں نمبر تین پہ آپ کو مچل موونگا نظر آئیں گے پریسیس مارنگے نظر آئیں گے پیلیجا مجاجی نظر آئیں گے چھییڈا درووا نظر آئیں گے کیلیس نیڈووی نظر آئیں گے آپ کو اس کے بعد تاسمن گرینجر نظر آئیں گے ایسٹر موفانہ نظر آئیں گے فرانسسکا چپارہ نظر آئیں گے اس کے بعد بلے بازی میں لورین فریڈی نظر آئیں گے سیبانڈا بھی آپ کو نظر آئیں گے اس کے لئے نوکومو جو ہیں وہ بھی آپ کو اس ماچ کے اندر نظر آئیں گے اس کے بعد بلے بازی کرتے ہوئے اور مازویسیا اور چترابائل یہ بھی آپ کو بلے بازی کرتے ہوئے انہیں جرائیں گی اس ٹیم کی طرف سے کچھ ہی در کے اندر تو بن رہی ہے آپ ہمارے ساتھ اسی پرکار سے ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ نے اب تک لائک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیں اگر آپ نے اب تک یہ نہیں دبائے تو اینڈری سٹین اور ان کے ساتھ گین بازی میں اینڈری ڈیرکسن یہ آپ کو شروعات کر سکتے ہیں گین بازی کے اندر تو دیکھنا پڑے گا یہ دونوں گین بازی کرتے ہیں انہیں در آتی ہیں یا پھر کوئی اور نظر آئے گا یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا تھوڑی در کے اندر تو آپ بن رہی ہے ہمارے ساتھ اسی پرکار سے ویڈیو کو لائک کرتے رہی ہے دوستو اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہی ہے اگر آپ نے اب تک یہ کام نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کا بٹن جو ہے دوستو اس کے اوپر ضرور دبائیے گا آپ لوگ تاکہ آگے بھی آپ کو اپ ڈیٹ جو ہے ہمارے ویڈیوز کی وہ فٹا وٹ ملتے رہے ہیں دوستو کیونکہ اگر آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا تب ہی آپ آگے بھی آپ کو ہمارے ساتھ جو ہیں لگتار جڑنے میں کامیاب ہو پائیں گے نہیں تو فیلال دکھتے ہیں آپ کو ہونے لائیں گے میرے خیاس سے تو اسی لئے آپ لوگ ہمارے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرتے رہی ہے ویڈیو کو لائک کرتے رہی ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو 243 رن جیتنے کے لئے چیئے اس مقابلے کے اندر کیا 243 رنوں کو ایک جو بڑا پہاڑ بھرا سکور ہے اس کو چھونے میں کامیاب ہو پائی گیا یہ دیکھنا دلچسپونے راتے سے اس مقابلے کے اندر اس میچ کے اندر جیسا تو بنی رہی ہے آپ ہمارے ساتھ ویڈیو کو لائک کرتے رہی ہے چینل کو سبسکرائب کرتے رہی ہے نوٹیفیکیشن کا بٹن دباتے رہی ہے اور نیچے کومنٹ کر کے بتاتے رہی ہے دوستو آپ لوگ کیا لگتا ہے یہ مقابلہ کون سے ٹیم بازی مارنے میں کامیاب رہے گی ساؤتھ افریگا ایمرجنگ کی ٹیم یا پھر آپ کو آج کے اس مقابلے کے اندر ایک بار پھر سے زمبانبے اومنس کی ٹیم بازی مارتی ملے گی تو ہم شور زمبانبے کی ٹیم اس مقابلے کو بازی مارنے میں کامیاب رہ سکتی ہے لیکن شروعات جو ہے دوستو پارٹنرشپ جو ہے وہ اس کو بنانی پڑے گی اگر پارٹنرشپ اچھی ہوگی شروعات کے اندر پہلی وگٹ کیلے دوسری وگٹ کیلے تیسری وگٹ کیلے پارٹنرشپ اگر اچھی ہوگے تو زمبانبے کی ٹیم اس مقابلے کو جیت سکتی ہے لیکن سکور جو ہے دوستو اتنا آسان نہیں ہونے والا کیونکہ اگر آپ سکور دیکھیں دو سو بیالیس رنوں کا سکور وہ بھی وومنز کے سامنے ایک بڑا اچھا سکور ہوتا ہے پچاس اوڑوں کے اندر جہاں میں ساؤتھ افریقہ کی ایورس آپ کو بڑے بڑی بلے باز وہ آپ کو اتنا زیادہ سکور نہیں بنا پائیں تو یہ زمبامبے کی ٹیم اپنے گھر میں کھیل رہی ہے یہ ایک فائدہ ہے زمبامبے کی ٹیم کو اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آتا زمبامبے کی ٹیم کو لیکن امید یہی کرتے ہیں کہ زمبامبے کی ٹیم اس مقابلے کو اچھا خاصہ پردشن کرے اور جید کر جو ہے آج ساؤتھ افریقہ ایمرجنگ وومنز کو دکھا دے کہ زمبامبے کی ٹیم بھی جو ہے یہاں پر بڑی ٹیموں سے چھوٹی نہیں ہے اس میں پہ اور دیکھتے ہیں کیسے بلے بازی کر پاتی ہے ٹیم زمبامبے وومنز کے بلے باز دوستو آ چکیئے ہیں بلے بازی کرنے کے لئے اس میں پیس ماچ کے اندر اگر آپ یہ مرشد پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ اسے ایک چھوٹے سے گزاری سے ویڈیو کو آپ ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا دوستو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کا بٹن اگر آپ لوگ نے ابھی تک نہیں دبایا دوستو تو انتظار کیسے اس کا کر رہے ہیں آپ لوگ آپ بھی کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بٹن دبائیے اور ویڈیو کو لائک کرنا دوستو نہ بھولئے گا کیونکہ یہ کرنا جو ہے آپ کے لئے بھی ضروری ہے ہمارے لئے بھی ضروری ہے تو آپ لوگ اسے ایک چھوٹے سے گزاری سے یہ کام جلدی سے کر لیجئے اور اس کے بعد آپ لوگ اپنے اپنی رائے ماچ کے بارے میں بتاتے رہیے کیا لگتا آپ کو ساؤتھ آفری کا وومنز یا پھر زمبامبے وومنز کی ٹیم اس مقابلے کو جیتنے میں کامیاب رہے گی تیسرے ایک دیوہ سے مقابلہ ہے دوستو اگر ہم آپ کو بات کریں گے اس دونوں ٹیمیں آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہی ہیں تیسرے ایک دیوہ سے مقابلے کے اندر جہاں پر آپ کو اس کے پہلے زمبامبے وومنز کی ٹیم نے کافی اچھا پردیشن کیا ہے ساؤتھ آفری کا وومنز کے خلاف کیا آج ایک بار پردیشن میں دیکھنے کو ملے گا اس ٹیم کے خلاف یہ دیکھنا دلچسپ ہونے والا دوستو ساؤتھ آفری کا اور زمبامبے کے ٹیموں کے بیچ میں یہ پہلا نہیں اس کے پہلے بھی دو مقابلے کھیلے جا چکے ہیں تو دیکھنا پڑے گا آج کے اس ماچ کے اندر کس پرکار سے ٹیم جو ہے والے وازی کرنے میں کامیاب رہتی ہے انت تک زمبامبے وومنز کی ٹیم ساؤتھ آفری کا وومنز کے سامنے کیا ساؤتھ آفری کا وومنز کے ٹیم اس مقابلے کو بازی مار کے دکھا پائے گی زمبامبے وومنز کے ٹیم کو گھر میں بھی آکر ہرا سکے ساؤتھ آفری کا وومنز کے ٹیم زمبامبے کے اندر یا پھر زمبامبے کی ٹیم اس مقابلے کے اندر آج دکھائے گی ساؤتھ آفری کا کو اپنی طاقت یہ دیکھنا بہت زیپردست ہونا دوستو تو یہاں پر دیکھتے ہیں نوٹیفکیشن کا بڑھن دبائیے ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو کیونکہ آپ لوگ کی اتنا سا پیارا سپورٹ جو ہیں بہت یہاں پر فائدہ کرے گا ہے ہو چکی ہے سمافت اور پہلی پاری کے بعد آپ سبھی دوستوں کو بدلے آج کے اس مقابلے کے اندر ساؤت افریقا ومنز کے ٹیم نے ٹاوس پہلے جیتا تھا اور ٹاوس جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور بلے بازی کرتے ہو دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر ساؤت اف دوستوں کو بدل زمبامبے کی طرف سے دوستو بیالیس رنو کے اندر ساتھ وکیٹ نکالنے میں کامیاب رہی ہے زمبامبے کی ٹیم اور دوستو بیالیس رنو کا ایک بڑا سکور جو یہاں پر ساؤت افریقا ومنز کے ٹیم بنانے میں ہو چکی ہے کامیاب تو ساؤت افریقا کی اور سے آئیے اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے اس مقابلے کے اندر تو بلے بازی میں اچھی خاصی بلے بازی کر کے دکھائی تھی شروعات کے اندر لیکن اس کے بعد جب وکٹے گرنا سٹارٹ کیا تو وکٹوں کی جو ہے پتجھڑ وہ لگتار گرتے رہی اور آج کے اس مقابلے کے اندر دوستو کیول اور کیول دوستو بیالیس کا جو آکڑا تھا اس کو چھونے میں کامیاب ہو پائی ساؤت افریقا ومنز کے ٹیم تو بتاتو آپ لوگ کو آنڈری سٹین سلامی ب بلے بازی کرنے کے لئے آئیں تھی اور انہوں نے جو سکور کیا آج کے اس مقابلے کے اندر ایک اچھا خاصہ سکور کیا جہاں پہ آپ سبھی دوستو کو بتاتے ہیں یہاں پہ چودہ رنز بنایا دوستو آج آپ کو یہاں پر کپتان اینڈری سٹین نے سٹین کے علاوہ اگر ہم آپ کو بات کریں گے اس مقابلے کے اندر بلے بازی کے اندر آپ کو آج ہم بات کریں گے تو وہ بنایا دوستو اینڈری سٹین کے چودہ اور تازمین بریٹس نے بھی آج کے اس مقابلے کے اندر اچھے خاص بلے بازی کری ہے اور تازمین بریٹس نے آج کے اس مقابلے کے اندر چھے رنس بنایا ہے ساتھ گئے اندوں کا سامنا کیا آج کے اس میچ کے اندر اگلی باری دوستو آپ کو اینڈریک ڈیرکسن کی اور ڈیرکسن نے آج کے اس مقابلے کے اندر اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو بلے بازی میں ڈیرکسن نے کافی اچھی بلے بازی کرتے ہیں انیس انہوں کا ایک اچھا خاصہ سکور بنایا اور انیس انس بنانے کے بعد آپ کو ان کے وکیڈ مل گئی باونگی اندوں کا سامنا کیا تو یہ تھی دوستو اگر ہم آپ کو بات کریں گے آپ کو انڈر ایڈریکسن کی باری اور بوش کی اگر ہم آپ کو بات کریں تو آج کے اس مقابلے کے اندر بوش اکتالیس بنائے بیالیس کے اندوں کا سامنا کیا ٹیبوگو ماشری کی انہوں نے آپ کو چھے رنس بنایا اٹھارا کے اندوں کا سامنا کیا ایک چوکہ بنائے ساؤتھ افری گورنمنٹس کے ٹیم کی اور سے لیا جونس نے آج آٹھ رنو کی پاری کھیلی لیکن وہیں پر دوستو ماساباتا کلاس نے ایک بہترین پاری کھیلتے وہ انسٹھ رنو کا ایک بہترین یوگدان دیا اور کیول اور کیول آج کے اس مقابلے کے اندر ستر گیندوں کا سامنا کرنے میں کامیاب رہی اگر ہم آپ کو ان کی بات کریں گے تو گیندبازی کی اور سے اگر ہم آپ کو دیکھیں گے زمبامبے کی طرف سے اور سے دوستو کس پرکار کی گیندبازی رہی ہے تو آئیے ظرہ میں آپ کو زمبامبے کی طرف سے دکھا دوں آج کے اس مقابلے کے اندر گیندبازی کے اس پرکار سے رہی ہے تو دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر زمبامبے کی طرف سے سب سے پہلے چار ویگٹ نکالا آپ کو سیبانڈا نے سیبانڈا نے کافر کمال کی گیندبازی کے tenirے چار ویگٹ نکال کر دی اور اپنی ٹیم کے لیے سیبانڈا کے علاوہ دوستو اگر ہم آپ کو بات کریں گے پھر انہیں نکالنے میں کامیاب رہے زمبابی کی طرف سے اور پریسیس مارنگی نے ایک وکٹ نکالا آپ نے تین اوور کے اندر ایک میڈن اوور بھی ڈالا اگر ہم ان کی آج کے اس متقابلے کے اندر بات کریں گے تو اس ماچ کے اندر زمبابی کی طرف سے دوسر جیتنے کے لیے چیئے دوستو ترالی سرنس اور سلامی بلہ بازی کے نگلے نعاشا گوارزونگا جو کی کپتان ہے اس ٹیم کے لیے وہ آ چکی ہیں بلہ بازی کے نگلے اور ان کے ساتھ ہی دونوں دوسری سلامی بلہ باز ہیں مugenی براب یہ دونوں بلہ باز why آپ کو سلامی بلہ بازی کرنے کے لیے آئی ہیں اگر ہم آپ کو بات کریں اس ٹیم کی طرف سے تو نمبر دو پہ جو بلے بازی کا نکلے آئیں گے دوستو اس کے بعد نمبر تین کے اوپر نیاشا گنزوارا جیسے کہ میں نے آپ کو دایا کپتان بلے بازی ہیں نمبر تین پر آپ کو مچل موونگا نظر آئیں گے پریسیس مارنگے نظر آئیں گے پیلیجا مجاجی نظر آئیں گے چھییڈا درووا نظر آئیں گے آپ کو تاسمین Quanڈر نظر آئیں گے اس کے بعد بلے بازی میں لورین فریری نظر آئیں گے اور سیبانڈا بھی آپ کو نظر آئیں گے اس کے بعد بلے بازی کرتے ہوئے اور مازویسیا اور چترابائل یہ بھی آپ کو بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس ٹیم کی طرف سے کچھ دیر کے اندر تو بنری آپ ہی ہمارے ساتھ اسی پرکار سے ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ نے اب تک لائک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیں اگر آپ نے اب تک یہ نہیں دبایا تو انڈری سٹین اور ان کے ساتھ گین بازی میں انڈری ڈریکسن یہ آپ کو شروعات کر سکتے ہیں گین بازی کے اندر تو دیکھنا پڑے گا یہ دونوں گین بازی کرتے ہیں انہیں در آتی ہیں یا پھر کوئی اور نظر آئے گا یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا تھوڑی در کے اندر تو آپ بنی رہی ہے ہمارے ساتھ اسی پرکار سے ویڈیو کو لائک کرتے رہی ہے دوستو اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہی ہے اگر آپ نے اب تک یہ کام نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کا بٹن جو ہے دوستو اس کے اوپر ضرور دبائیے گا آپ لوگ تاکہ آگے بھی آپ کو اپ ڈیٹ جو ہے ہمارے ویڈیوز کی وہ فٹا وٹ ملتے رہے ہیں دوستو کیونکہ اگر آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا تب ہی آپ آگے بھی آپ کو ہمارے ساتھ جو ہیں لگتار جننے میں کامیاب ہو پائیں گے نہیں تو فیلال دکت ہے آپ کو ہونے لائیں گے میرے خیاس سے تو اسی لئے آپ لوگ ہمارے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرتے رہی ہے ویڈیو کو لائک کرتے رہی ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو 243 رنز جیتنے کے لچے اس مقابلے کے اندر کیا 243 رنز کو ایک جو بڑا پہاڑ بھرا سکور ہے اس کو چھونے میں کامیاب ہو پائی گے ٹیم یہ دیکھنا دلچہا سپونیا رہا تھا اس مقابلے کے اندر اس میچ کے اندر جیہاں تو بن رہی ہے آپ ہمارے ساتھ ویڈیو کو لائک کرتے رہی ہے چینل کو سبسکرائب کرتے رہی ہے اور نیچے کومنٹ کر کے بتاتے رہی ہے دوستو آپ لوگو کیا لگتا ہے یہ مقابلہ کون سے ٹیم بازی مارنے میں کامیاب رہے گی ساؤت افریگا ایمرجنگ کی ٹیم یا پھر آپ کو آج کے اس مقابلے کے اندر ایک بار پھر سے زمبانبے اومنس کی ٹیم بازی مارت کی اندر آ رہی ہے جہاں تاگر ہم بات کریں زمبانبے اومنس کی طرف سے تو زمبانبے اومنس کی طرف سے دوستو کافی اچھی بلے باز آپ کو اس ٹیم کے پاس موجود ہیں اور امید یہی رہے گی زمبانبے کی طرف سے بھی بلے بازی آپ کو کافی بہترین ہو کافی بڑھیاں شروعات اس ٹیم کے لئے اگر بڑھیاں شروعات ملے گی تو ہم شور زمبانبے کی ٹیم اس مقابلے کو بازی مارنے میں کامیاب رہ سکتی ہے لیکن اس شروعات جو ہے دوستو پارٹنرشپ جو ہے وہ اس کو بنانی پڑے گی اگر پارٹنرشپ اچھی ہوگی شروعات کے اندر پہلی وکیٹ گیر ہے دوسری وکیٹ گیر ہے تیسری وکیٹ گیر ہے پارٹنرشپ اگر اچھی ہوگی تو زمبانبے کی ٹیم اس مقابلے کو جیت سکتی ہے لیکن سکور جو ہے دوستو اتنا آسان نہیں ہونے والا کیونکہ اگر آپ سکور دیکھیں دوستو بیالیس رنوں کا سکور وہ بھی وومنز کے سامنے ایک بڑا اچھا سکور ہوتا ہے پچاس اوڑوں کے اندر جہاں میں ساؤت افریقہ کی اور ساپ کو بڑے 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 بلے باز وہ آپ کو اتنا زیادہ سکور نہیں بنا پائیں تو یہ زمبانبے کی ٹیم اپنے گھر میں کھیل رہی یہ ایک فائدہ ہے زمبانبے کی ٹیم کو اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آتا زمبانبے کی ٹیم کو لیکن امید یہی کرتے ہیں کہ زمبانبے کی ٹیم اس مقابلے کو اچھا خاصہ پردشن کرے اور جیت کر جو ہے آج ساؤت افریقہ ایمرجنگ اومنس کو دکھا دے کہ زمبانبے کی ٹیم بھی جو ہے یہاں پر بڑی ٹیموں سے چھوٹی نہیں ہے اس میں پہ اور دیکھتے ہیں کیسے بلے بازی کر پاتی ہے ٹیم زمبانبے اومنس کے بلے باز دوستو آ چکی ہیں بلے بازی کرنے کے لئے اس میں پہ اس ماچ کے اندر اگر آپ یہ مرسد پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ اسے ایک چھوٹی سے گزاری سے دیکھinsky ویڈیو کو آپ ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کا بٹن اگر آپ لوگ نے ابھی تک نہیں دبایا دوستو تو انتظار کیسے اس کا کر رہے ہیں آپ لوگ آپ بھی کرپیا کر گیا چینل کو سبسکرائیب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بٹن دبائیے اور ویڈیو کو لائک کرنا دوستو نہ بھولئے گا کیونکہ یہ کرنا جو ہے آپ کے لئے بھی ضروری ہے ہمارے لئے بھی ضروری ہے تو آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سے گزاری سے یہ کام جلدی سے کر لیجئے اور اس کے بعد آپ لوگ اپنے اپنی رائے میچ کے بارے میں بتاتے رہیے کیا لگتا آپ کو ساؤتھ آفری کا ومنز یا پھر زمبابے ومنز کی ٹیم اس مقابلے کو جیتنے میں کامیاب رہے گی تیسرے ایک دیوہ سے مقابلہ ہے دوستو اگر ہم آپ کو بات کریں گے اس دونوں ٹیمیں آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہی ہیں تیسرے ایک دیوہ سے مقابلے کے اندر جہاں پر آپ کو اس کے پہلے زمبابے ومنز کی ٹیم میں کافی اچھا پردیشن کیا ہے ساؤتھ آفری کا ومنز کے خلاف کیا آج ایک بار پھر سب ایسے پردیشن ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس ٹیم کے خلاف یہ دیکھنا دلچسپ ہونے والا دوستو ساؤتھ آفری کا اور زمبابے کے ٹیم ہو کے بیچ میں یہ پہلا نہیں اس کے پہلے بھی دو مقابلے کھیلے جا چکے ہیں تو دیکھنا پڑے گا آج کے اس میچ کے اندر کس پرکار سے ٹیم جو ہے والے بازی کرنے میں کامیاب رہتی ہے انتے تک زمبابے ومنز کی ٹیم ساؤتھ آفری کا ومنز کے سامنے کیا ساؤتھ آفری کا ومنز کی ٹیم اس مقابلے کو بازی مار کے دکھا پائے گی زمبابے ومنز کی ٹیم کوئی گھر میں بھی آکے ہرا سکے زمبابے کے اندر یا پھر زمبابے کی ٹیم اس مقابلے کے اندر آج دکھائے گی ساؤتھ آفری کا کو اپنی طاقت یہ دیکھنا بہت زبردست ہونے تو یہاں پر دیکھتے ہیں ساؤتھ آفری کا یا زمبابے ومنز آپ بتائیے کومنٹ کر کے اور دوستو آپ لوگوں میں سے کافی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے گزاری سے سبھی لوگوں سے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے نوٹیفیکیشن کا بڑن در بھائیے ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو کیونکہ آپ لوگ کی اتنا سا پیارا سپورٹ جو ہیں بہت یہاں پر فائدہ کرے گا ہو چکی ہے سمافت اور پہلی پاری کے بعد آپ سبھی دوستوں کو بدلے آج کے اس مقابلے کے اندر ساؤتھ آفری کا ومنز کی ٹیم نے ٹاوس پہلے جیتا تھا اور ٹاوس جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور بلے بازی کرتے ہو دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر ساؤتھ آفری کا ومنز کی ٹیم کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو دو سو بیالی سنو کا ایک بڑا سا لکچے بنایا ہے جہاں پر آپ سبھی دوستوں کو بدل زمبابے کی طرف سے دو سو بیالی سنو کے اندر ساتھ وکیٹ نکالنے میں کامیاب رہی ہے زمبابے کی ٹیم اور دو سو بیالی سنو کا ایک بڑا سکور جو ہیں آپ پر ساؤتھ آفری کا ومنز کی ٹیم بنانے میں ہو چکی ہے کامیاب تو ساؤتھ آفری کا کی اور سے آئیے اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے اس مقابلے کے اندر تو بلے بازی میں اچھی خاصی بلے بازی کر کے دکھائی تھی شروعات کے اندر لیکن اس کے بعد جب وکٹے گرنا سٹارٹ کیا تو وکٹوں کی جو ہے پتجھڑ وہ لگتار گرتے رہی اور آج کے اس مقابلے کے اندر دوستو کیول اور کیول دوستو بیالیس کا جو آکڑا اس کو چھونے میں کامیاب ہوپائی ساؤتھ آفری کا ومنز کی ٹیم تو بتا دو آپ لوگ کو آئندری سٹین سلامی بلے بازی کرنے کے لئے آئیں تھی اور انہوں نے جو سکور کیا آج کے اس مقابلے کے اندر ایک اچھا خاصہ سکور کیا جہاں پہ آپ سبھی دوستو کو بتاتے ہیں یہاں پہ چودہ رنس بنایا دوستو آج آپ کو یہاں پر کپتان آئندری سٹین نے سٹین کے لئے اگر ہم آپ کو بات کریں گے اس مقابلے کے اندر بلے بازی کے اندر آپ کو آج ہم بات کریں گے تو وہ بنایا ہے دوستو انڈری سٹین کے چودہ اور تازمین بریٹس نے بھی آج کے اس مقابلے کے اندر اچھے خاصی بلے بازی کری ہے اور تازمین بریٹس نے آج کے اس مقابلے کے اندر چھے رنس بنایا ہے ساتھ گیندوں کا سامنا کیا آج کے اس میچ کے اندر اگلی باری دوستو آپ کو انڈرک دیرکسن کی اور دیرکسن نے آج کے اس مقابلے کے اندر اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو بلے بازی میں دیرکسن نے کافی اچھی بلے بازی کرتے 19 رنو کا ایک اچھا خاصہ سکور بنایا اور 19 رنس بنانے کے بعد آپ کو ان کے ویکڈ مل گئی باونگی اندو کا سامنا کیا تو یہ تھی دوستو اگر ہم آپ کو بات کریں گے آپ کو انڈروی دیرکسن کی باری اور بوش کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو آج کے اس مقابلے کے اندر بوش 41 بنایا 42 گیندوں کا سامنا کیا ٹیبوگو ماشری کی انہوں نے آپ کو 6 رنز بنایا 18 گیندوں کا سامنا کیا 1 چوہ کا بنایا ساؤتھ افری گورنمنٹس کے ٹیم کی اور سے لیا جونس نے آج 8 رنو کی پاری کھیلی لیکن وہیں پر دوستو مساباتا کلاس نے ایک بہترین پاری کھیلتے ہو 69 رنو کا ایک بہترین یوگدان دیا اور کیول اور کیول آج کے اس مقابلے کے اندر 70 گیندوں کا سامنا کرنے میں کامیاب رہی اگر ہم آپ کو ان کی بات کریں گے تو گیند بازی کی اور سے اگر ہم آپ کو دیکھیں گے زمبانبے کی طرف سے اور سے دوستو کس پرکار کی گیند بازی رہی ہے تو آئیے ذرہ میں آپ کو زمبانبے کی طرف سے دکھا دو آج کے اس مقابلے کے اندر گیند بازی کی اس پرکار سے رہی ہے دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر زمبانبے کی طرف سے سب سے پہلے چار وکٹ نکال آپ کو سیبانڈا نے سیبانڈا نے کافی کمال کی گیندبازی کے لئے چار وکٹ نکال کر دیئے اپنے ٹیم کے لئے سیبانڈا کے علاوہ دوستو اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے مائچ کے اندر جوسفین نے کوئی وکٹ نہیں لیا دس اوبر میں اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے تو آپ کو گرانچنر نے بھی کوئی وکٹ نہیں نکالا آرڈرے نے آج کے اس مقابلے کے اندر کوئی وکٹ نہیں نکالی اور دو وکٹ آپ کو لورین فری نے نکالنے میں کامیاب رہے زمبانڈا کی طرف سے اور پریسیس مارنگی نے ایک وکٹ نکالا آپ نے تین اوور کے اندر ایک میڈن اوور بھی ڈالا اگر ہم ان کی آج کے اس مقابلے کے اندر بات کریں گے تو اس مائچ کے اندر زمبانڈا کی طرف سے دوستو جیتنے کے لئے چیئے دوستو تیرالی سرنس اور سلامی بلے بازی کرنے کے لئے نیاشا گوارزنگا جو کی کپتان ہے اس ٹیم کے لئے وہ آ چکی ہیں بلے بازی کرنے کے لئے اور ان کے ساتھ ہی دونوں دوسری سلامی بلے باز ہیں موڈیسٹر موپا چکوے یہ دونوں بلے باز یہ آپ کو سلامی بلے بازی کرنے کے لئے آئی ہیں اگر ہم آپ کو بات کریں اس ٹیم کی طرف سے تو نمبر دو پر جو بلے بازی کرنے کے لئے آئیں گے دوستو اس کے بعد نمبر تین کے اوپر نیاشا گنزوارا جیسے کہ میں نے آپ کو دائے کپتان بلے بازی ہیں نمبر تین پر آپ کو مچل موونگا نظر آئیں گے پریسیس مارنگے نظر آئیں گے پیلیجا مجاجی نظر آئیں گے چھییڈا درووا نظر آئیں گے آپ کو کیلیس نیڈووی نظر آئیں گے آپ کو اس کے بعد تاسمن گرینجر نظر آئیں گے ایسٹر موفانہ نظر آئیں گے فرانسسکا چپارہ نظر آئیں گے اس کے بعد بلے بازی میں لورین فریڈی نظر آئیں گے اور سیبانڈا بھی آپ کو نظر آئیں گے اس کے لئے نوکومو جو ہیں وہ بھی آپ کو اس ماچ کے اندر ندر آئیں گے اس کے لئے بلے بازی کرتے ہوئے اور مازویسیا اور چترابائل یہ بھی آپ کو بلے بازی کرتے ہوئے ندر آئیں گے اس ٹیم کی طرف سے کچھ ہی دیر کے اندر تو بنے رہیے آپ ہی ہمارے ساتھ اسی پرکار سے ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ نے اب تک لائک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیں اگر آپ نے اب تک یہ نہیں دبایا تو اینڈری سٹین اور ان کے ساتھ گین بازی میں اینڈری ڈریکسن یہ آپ کو شروعات کر سکتے ہیں گین بازی کے اندر تو دیکھنا پڑے گا یہ دونوں گین بازی کرتے ہوئے ندر آتی ہیں یا پھر کچھ اور ندر آئے گا یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا تھوڑی در کے اندر تو آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اسی فرقار سے ویڈیو کو لائک کرتے رہیے دوستو اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے اگر آپ نے اب تک یہ کام نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کا بٹن جو ہے دوستو اس کے اوپر ضرور دبائیے گا آپ لوگ تاکہ آگے بھی آپ کو اپ ڈیٹ جو ہے ہمارے ویڈیوز کی وہ فٹا وٹ ملتے رہے ہیں دوستو کیونکہ اگر آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا تب ہی آپ آگے بھی آپ کو ہمارے ساتھ جو ہیں لگتار جڑنے میں کامیاب ہو پائیں گے نہیں تو فیلال دکتیں آپ کو ہونے لائیں گے میرے خیاس سے تو اسی لئے آپ لوگ ہمارے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے ویڈیو کو لائک کرتے رہیے اور جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو دوستو تیرالیس رن جیتنے گے لیجئے اس مقابلے کے اندر کیا دوستو تیرالیس رنوں کو ایک جو بڑا پہاڑ بھرا سکور ہے اس کو چھونے میں کامیاب ہو پائی گے یہ ٹیم یہ دیکھنا دلچسپونی اس مقابلے کے اندر اس ماتس کے اندر جی ہے تو بن رہی ہے آپ یہ مارے ساتھ ویڈیو کو لائک کرتے رہیے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے نوٹیفیکیشن کا بٹن دباتے رہیے اور نیچے کومنٹ کر کے بتاتے رہیے دوستو آپ لوگ کیا لگتا ہے یہ مقابلہ کونزے ٹیم بازی مارنے میں کامیاب رہے گی ساؤٹ اپریگا ایمرجنگ کی ٹیم یا پھر آپ کو آنچ کے اس مقابلے کے اندر ایک بار پھر سے زمبانبے اومنس کی ٹیم بازی مارتی نظر آ رہی ہے جہاں تاگر ہم بات کریں زمبانبے اومنس کی طرف سے تو زمبانبے اومنس کی طرف سے دوستو کافی اچھی بلے باز آپ کو اس ٹیم کے پاس موجود ہیں اور امید یہی رہے گی زمبانبے کی طرف سے بھی بلے بازی آپ کو کافی بہترین ہو کافی بڑھیاں شروعات اس ٹیم کے لئے اگر بڑھیاں شروعات ملے گی تو امشیر زمبانبے کی ٹیم اس مقابلے کو بازی مارنے میں کامیاب رہ سکتی ہے لیکن شروعات جو ہے دوستو پارٹنرشپ جو ہے وہ اس کو بنانی پڑے گی اگر پارٹنرشپ اچھی ہوگی شروعات کے اندر پہلی وکیٹ یہ لیا ہے دوسری وکیٹ یہ لیا ہے تیسری پارٹنرشپ اگر اچھی ہوگئے تو زمبانبے کی ٹیم اس مقابلے کو جیت سکتی ہے لیکن سکور جو ہے دوستو اتنا آسان نہیں ہونے والا کیونکہ اگر آپ سکور دیکھیں دوستو بیالیس ٹرنوں کا سکور وہ بھی وومنز کا سامنے ایک بڑا اچھا سکور ہوتا ہے پچاس اوڑوں کے اندر جہاں پہ ساؤتھ افریقہ کی اور ساپ کو بڑے بڑے بلے باز وہ آپ کو اتنا زیادہ سکور نہیں بنا پائیں تو یہ زمبانبے کی ٹیم اپنے گھر میں کھیل رہی ہے یہ ایک فائدہ ہے زمبانبے کی ٹیم کو اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آتا زمبانبے کی ٹیم کو لیکن امید یہی کرتے ہیں کہ زمبانبے کی ٹیم اس مقابلے کو اچھا خازہ پردشن کرے اور جیت کر جو ہے آج ساؤتھ افریقہ ایمرجنگ وومنز کو دکھا دے کہ زمبانبے کی ٹیم بھی جو ہے یہاں پر بڑی ٹیموں سے چھوٹی نہیں ہے اس میں پہ اور دیکھتے ہیں کیسے بلے بازی کر پاتی ہے ٹیم زمبانبے ہوں انس کے بلے باز دوستو آ چکی ہیں بلے بازی کرنے کے لئے اس میں پہ اس ماچ کے اندر اگر آپ یہ مرسد پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ اسے ایک چھوٹی سے گزاری سے کہ ویڈیو کو آپ ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا دوستو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کا بٹن اگر آپ لوگ نے ابھی تک نہیں دبایا دوستو تو انتظار کیسیز کا کر رہے ہیں آپ لوگ آپ بھی کرپیا کر گیا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بٹن دبائیے اور ویڈیو کو لائک کرنا دوستو نہ بھولئے گا کیونکہ یہ کرنا جو ہے آپ کے لئے بھی ضروری ہے ہمارے لئے بھی ضروری ہے تو آپ لوگ اسے ایک چھوٹی سے گزاری سے یہ کام جلدی سے کر لیجئے اور اس کے بعد آپ لوگ اپنی اپنی رائے میچ کے بارے ہم بتاتے رہیے کی کیا لگتا آپ کو ساؤت آفری کا ومنز یا پھر زمبابے ومنز کی ٹیم اس مقابلے کو جیتنے میں کامیاب رہے گی تیسرے ایک دیوہ سے مقابلہ ہے دوستو اگر ہم آپ کو بات کریں گے اس دونوں ٹیمیں آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہی ہیں تیسرے ایک دیوہ سے مقابلے کے اندر جہاں پر آپ کو اس کے پہلے زمبابے ومنز کی ٹیم میں کافی اچھا پردیشن کیا ہے ساؤت آفری کا ومنز کے خلاف کیا آج ایک بار پھر سب ایسے پردیشن ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس ٹیم کے خلاف یہ دیکھنا دلچسپ ہونے والا دوستو ساؤت آفری کا اور زمبابے کے ٹیموں کے بیچ میں یہ پہلا نہیں اس کے پہلے بھی دو مقابلے کھیلے جا چکے ہیں تو دیکھنا پڑے گا کہ اس میچ کے اندر کس پرکار سے ٹیم جو ہے والے بازی کرنے میں کامیاب رہتی ہے انتے تک زمبابے ومنز کی ٹیم ساؤت آفری کا ومنز کے سامنے کیا ساؤت آفری کا ومنز کی ٹیم اس مقابلے کو بازی مار کے دکھا پائے گی زمبابے ومنز کی ٹیم کوئی گھر میں بھی آکے حرا سکے زمبابے ساؤت آفری کا ومنز کی ٹیم آپ بتائیے کومنٹ کر کے اور دوستو آپ لوگوں میں سے کافی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے گزاری سے سبھی لوگوں سے کی چینل کو سبسکرائب کیجئے نوٹیفیکیشن کا بٹن دبائیے ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو کیونکہ آپ لوگ کی اتنا سا پیارا سپورٹ جو ہیں بہت یہاں پر فائدہ کرے گا ہو چکی ہے سمافت اور پہلی پاری کے بعد آپ سبھی دوستوں کو بدلے آج کے اس مقابلے کے اندر ساؤت افریقہ ومنز کی ٹیم نے ٹاؤس پہلے جیتا تھا اور ٹاؤس جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور بلے بازی کرتے ہو دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر ساؤت افریقہ ومنز کی ٹیم کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے 242 رنو کا ایک بڑا سا لکچے بنایا ہے جہاں پر آپ سبھی دوستوں کو بدلے زمبامبے کی طرف سے 242 رنو کے اندر ساتھ وکیٹ نکالنے میں کامیاب رہی ہے زمبامبے کی ٹیم اور 242 رنو کا ایک بڑا سکور جو یہاں پر ساؤت افریقہ ومنز کی ٹیم بنانے میں ہو چکی ہے کامیاب ساؤت افریقہ کی اور سے آئیے اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے اس مقابلے کے اندر تو بلے بازی میں اچھی خاصی بلے بازی کر کے دکھائی تھی شروعات کے اندر لیکن اس کے بعد جو وکٹے گرنا سٹارٹ کیا تو وکٹو کی جو ہے پتجھڑ وہ لگتار گرتے رہی اور آج کے اس مقابلے کے اندر دوستو کیول اور کیول 242 کا جو آکڑا تھا اس کو چھونے میں کامیاب ہو پہ ساؤت افریقہ ومنز کی ٹیم تو بتاتو آپ لوگ کو آئندری سٹین سلامی بلے بازی کرنے کے لئے آئے تھی اور انہوں نے جو سکور کیا آج کے اس مقابلے کے اندر ایک اچھا خاصہ سکور کیا جہاں پہ آپ سبھی دوستوں کو بتاتے ہیں یہاں پہ چودہ رنس بنائے دوستو آج آپ کو یہاں پر کپتان انڈری سٹین نے سٹین کے لئے اگر ہم آپ کو بات کریں گے اس مقابلے کے اندر بلے بازی کے اندر آپ کو آج ہم بات کریں گے تو وہ بنایا دوستو انڈری سٹین کے چودہ اور تازمین بریٹس نے بھی آج کے اس مقابلے کے اندر اچھے خاصی بلے بازی کری ہے اور تازمین بریٹس نے آج کے اس مقابلے کے اندر چھے رنس بنائے ساتھ کے اندروں کا سامنا کیا آج کے اس ماتچ کے اندر اگلی باری دوستو آپ کو انڈرک ڈیرکسن کی اور ڈیرکسن نے آج کے اس مقابلے کے اندر اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو بلہ بازی میں ڈیرکسن نے کافی اچھی بلہ بازی کرتے ہیں انیس انوں کا ایک اچھا خاتہ سکور بنائیا اور انیس انس بنانے کے بعد آپ کو ان کے وکیٹ مل گئی باون ہی اندرک سامنا کیا تو یہ تھی دوستو اگر ہم آپ کو بات کریں گے آپ کو انڈرک ڈیریکسن کی باری اور بوش کی اگر ہم آپ کو بات کریں تو آج کے اس مقابلے کے اندر بوش اکتالیس بنایا بیالیس گیندوں کا سامنا کیا ٹیبوگو ماشری کی انہوں نے آپ کو چھے رنز بنایا اٹھارا گیندوں کا سامنا کیا ایک چوہ کا بنایا ساؤتھ افری گورنمنٹس کے ٹیم کی اور سے لیا جونس نے آج آٹھ رنو کی پاری کھیلی لیکن وہی پر دوستو ماساباتا کلاس نے ایک بہترین پاری کھیلتے ہوئے انسٹھ رنو کا ایک بہترین یوگدان دیا اور کیول اور کیول آج کے اس مقابلے کے اندر ستر گیندوں کا سامنا کرنے میں کامیاب رہی ہے اگر ہم آپ کو ان کی بات کریں گے تو گیند بازی کی اور سے اگر ہم آپ کو دیکھیں گے زمبانبے کی طرف سے اور سے دوستو کس پرکار کی گیند بازی رہی ہے تو آئیے ذرہ میں آپ کو زمبانبے کی طرف سے دکھا دو آج کے اس مقابلے کے اندر گیند بازی کی اس پرکار سے رہی ہے تو دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر زمبانبے کی طرف سے سب سے پہلے چار وکٹ نکالا آپ کو سیبانڈا نے سیبانڈا نے کافی کمال کی اندبازی کے لئے چار وکٹ نکال کر دی اپنے ٹیم کے لئے سیبانڈا کے علاوہ دوستو اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے مائچ کے اندر جوسف ان نے کوئی وکٹ نہیں لیا دس اوبر میں اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے تو آپ کو گرانچنر نے بھی کوئی وکٹ نہیں نکالا آرڈرے نے آج کے اس مقابلے کے اندر کوئی وکٹ نہیں نکالی اور دو وکٹ آپ کو لورین فری نے نکالنے میں کامیاب رہے زمبانڈے کی طرف سے اور پریسیس مارنگی نے ایک وکٹ نکالا آپ نے تین اوور کے اندر ایک میڈن اوور بھی ڈالا اگر ہم ان کی آج کے اس مقابلے کے اندر بات کریں گے تو اس مائچ کے اندر زمبانڈے کی طرف سے دوستو جیتنے کے لئے چیز دوستو تیرالی سرنس اور سلامی بلہ بازی کرنے کے لئے نیاشا گوارزنگا جو کی کپتان ہے اس ٹیم کے لئے وہ آ چکی ہیں بلہ بازی کرنے کے لئے کے ساتھ ہی دونوں دوسری سلامی بلہ باز ہیں موڈیسٹر موپا چکوے یہ دونوں بلہ باز یہ آپ کو سلامی بلہ بازی کرنے کے لئے آئی ہیں اگر ہم آپ کو بات کریں اس ٹیم کی طرف سے تو نمبر دو پر جو بلہ بازی کرنے کے لئے آئیں گے دوستو اس کے بعد نمبر تین کے اوپر نیاشا گنزوارا جیسے کہ میں نے آپ کو دعا کپتان بلہ بازی ہیں نمبر تین پر آپ کو مچل موونگا نظر آئیں گے پریسیس مارنگے نظر آئیں گے پیلیجا مجاجی نظر آئیں گے چھییڈا درووا نظر آئیں گے آپ کو کیلیس نیڈووی نظر آئیں گے اس کے بعد تاسمن گرینجر نظر آئیں گے ایستر موفانہ نظر آئیں گے فرانسسکا چپارہ نظر آئیں گے اس کے بعد بلہ بازی میں لورین فریڈی نظر آئیں گے سیبانڈا بھی آپ کو نظر آئیں گے اس کے لئے نوکومو جو ہیں وہ بھی آپ کو اس مائچ کے اندر ندر آئیں گے اس کے لئے بلے بازی کرتے ہوئے اور مازویسیا اور چترابائل یہ بھی آپ کو بلے بازی کرتے ہوئے ندر آئیں گے اس ٹیم کی طرف سے کچھ ہی در کے اندر تو بن رہیے آپ ہمارے ساتھ اسی پرکار سے ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ نے اب تک لائک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیں اگر آپ نے اب تک یہ نہیں دبایا تو انڈری سٹین اور ان کے ساتھ گین بازی میں انڈری درکسن یہ آپ کو شروعات کر سکتے ہیں گین بازی کے اندر تو دیکھنا پڑے گا یہ دونوں گین بازی کرتے ہیں انہوں نے در آتی ہیں یا پھر کوئی اور نظر آئے گا یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا تھوڑی در کے اندر تو آپ بن رہیے ہمارے ساتھ اسی پرکار سے ویڈیو کو لائک کرتے رہیے دوستو اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے اگر آپ نے اب تک یہ کام نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کا بٹن جو ہے دوستو اس کے اوپر ضرور دبائیے گا آپ لوگ تاکہ آگے بھی آپ کو اپ ڈیٹ جو ہے ہمارے ویڈیوز کی وہ فٹا وٹ ملتے رہے دوستو کیونکہ اگر آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا تب ہی آپ آگے بھی آپ کو ہاں پر ہمارے ساتھ جو ہیں لگتار جڑنے میں کامیاب ہو پائیں گے نہیں تو فیلال دکتیں آپ کو ہونے لیں گے میرے خیال سے تو اسی لئے آپ لوگ ہمارے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے ویڈیو کو لائک کرتے رہیے اور جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو 243 رن جیتنے کے لئے چیئے اس مقابلے کے اندر کیا 243 رنوں کو ایک جو بڑا پہاڑ بھارا سکور ہے اس کو چھونے میں کامیاب ہو پائیں گے یہ دیکھنا دلچسپونی رہا تو اس مقابلے کے اندر اس میچ کے اندر جیتنے تو بن رہیے آپ ہمارے ساتھ ویڈیو کو لائک کرتے رہیے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے نوٹیفیکیشن کا بٹن دباتے رہیے اور نیچے کومنٹ کر کے بتاتے رہیے دوستو آپ لوگو کیا لگتا ہے یہ مقابلہ کون سے ٹیم بازی مارنے میں کامیاب رہے گی ساؤت اپریگا ایمرجنگ کی ٹیم یا پھر آپ کو آج کے اس مقابلے کے اندر ایک بار پھر سے زمبانبے ومنز کی ٹیم بازی مارتی نظر آ رہی ہے جہاں تاگر ہم بات کریں زمبانبے ومنز کی طرف سے تو زمبانبے ومنز کی طرف سے دوستو کافی اچھی بلے باز آپ کو اس ٹیم کے پاس موجود ہیں اور امید یہی رہے گی زمبانبے کی طرف سے بھی بلے بازی آپ کو کافی بہترین ہو کافی بڑھیاں اس شروعات اس ٹیم کے لئے اگر بڑھیاں شروعات ملے گی تو ہم شور زمبانبے کی ٹیم اس مقابلے کو بازی مارنے میں کامیاب رہ سکتی ہے لیکن اس شروعات جو ہے دوستو پارٹنرشپ جو ہے وہ اس کو بنانی پڑے گی اگر پارٹنرشپ اچھی ہوگی شروعات کے اندر پہلی وگٹ گئی لے دوسری وگٹ گئی لے تیسری وگٹ گئی لے پارٹنرشپ اگر اچھی ہوگے تو زمبانبے کی ٹیم اس مقابلے کو جیت سکتی ہے لیکن سکور جو ہے دوستو اتنا آسان نہیں ہونے والا کیونکہ اگر آپ سکور دیکھیں دو سو بیالیس رنوں کا سکور وہ بھی وومنز کے سامنے ایک بڑا اچھا سکور ہوتا پچاس اوبروں کے اندر جہاں پہ ساؤتھ افریقہ کی اور ساپ کو بڑے بڑے بلے باز جو ہے وہ آپ کو اتنا زیادہ سکور نہیں بنا پائی تو یہ زمبامبے کی ٹیم اپنے گھر میں کھیل رہی ہے یہ ایک فائدہ ہے زمبامبے کی ٹیم کو اس کے لئے وہ اور کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آتا زمبامبے کی ٹیم کو لیکن امید یہی کرتے ہیں کہ زمبامبے کی ٹیم اس مقابلے کو اچھا خازہ پردشن کرے اور جیت کر جو ہے آج ساؤتھ افریقہ ایمرجنگ وومنز کو دکھا دے کہ زمبامبے کی ٹیم بھی جو ہے یہاں پر بڑی ٹیموں سے چھوٹی نہیں ہے اس میں پہ اور دیکھتے ہیں کیسے بلے بازی کر پاتی ہے زمبامبے وومنز کے بلے باز دوستو ضرور کیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کا بٹن اگر آپ لوگ نے ابھی تک نہیں دبایا دوستو تو انتظار کیسیوز کا کر رہے ہیں آپ لوگ آپ بھی کرپیا کر گیا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بٹن دبائیے اور ویڈیو کو لائک کرنا دوستو نہ بھولئے گا کیونکہ یہ کرنا جو ہے آپ کے لئے بھی ضروری ہے ہمارے لئے بھی ضروری ہے تو آپ لوگ اسے ایک چھوٹی سے گزاری سے یہ کام جلدی سے کر لیجئے اور اور اس کے بعد آپ لوگ اپنی رائے ماچ کے بارے میں بتاتے رہیے کی کیا لگتا آپ کو ساؤت آفریگا ومنز یا پھر زمبابے ومنز کی ٹیم اس مقابلے کو جیتنے میں کامیاب رہے گی تیسرے ایک دیوہ سے مقابلہ ہے دوستو اگر ہم آپ کو بات کریں گے اس دونوں ٹیم میں آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہی ہیں تیسرے ایک دیوہ سے مقابلے کے اندر جہاں پر آپ کو اس کے پہلے زمبابے ومنز کی ٹیم میں کافی اچھا پردیشن کیا ہے ساؤت آفریگا ومنز کے خلاف کیا آج ایک بار پھر سب ایسے پردیشن میں دیکھنے کو ملے گا اس ٹیم کے خلاف یہ دیکھنا دلچسپ ہونے والا دوستو ساؤت آفریگا اور زمبابے کی ٹیم ہو کے بیچ میں یہ پہلا نہیں اس کے پہلے بھی دو مقابلے کھیلے جا چکے ہیں تو دیکھنا پڑے گا آج کے اس ماچ کے اندر کس پرکار سے ٹیم جو ہے والے بازی کرنے میں کامیاب رہتی ہے انتے تک زمبابے ومنز کی ٹیم ساؤت آفریگا ومنز کے سامنے کیا ساؤت آفریگا ومنز کی ٹیم اس مقابلے کو بازی مار کے دکھا پائے گی زمبابے ومنز کی ٹیم کو ایک گھر میں بھی آ کے حراسکے زمبابے کے اندر یا پھر زمبابے کی ٹیم اس مقابلے کے اندر آج دکھائے گی ساؤت آفریگا کو اپنی طاقت یہ دیکھنا بہت زیپردست ہونے ہیں تو یہاں پر دیکھتے ہیں ساؤت افریقہ یا زمبامبے ومنز آپ بتائیے کومنٹ کر کے اور دوستو آپ لوگوں میں سے کافی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے گزاری سے سبھی لوگوں سے چینل کو سبسکرائب کیجئے نوٹیفیکشن کا بٹن دبائیے ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو کیونکہ آپ لوگ کی اتنا سا پیارا سپورٹ جو ہیں بہت یہاں پر فائدہ کرے گا ہو چکی ہے سمافت اور پہلی پاری کے بعد آپ سبھی دوستوں کو بطلے آج کے اس مقابلے کے اندر ساؤت افریقہ ومنز کے ٹیم نے ٹاوس پہلے جیتا تھا اور ٹاوس جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور بلے بازی کرتے ہو دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر ساؤت افریقہ ومنز کے ٹیم کے اگر ہم آپ کو بات کریں گے دو سو بیالیس رنوں کا ایک بڑا سا لکچے بنایا ہے جہاں پر آپ سبھی دوستوں زمبامبے کی طرف سے دو سو بیالیس رنوں کے اندر سات وکیٹ نکالنے میں کامیاب رہی ہے زمبامبے کی ٹیم اور دو سو بیالیس رنوں کا ایک بڑا سکور جو یہاں پر ساؤت افریقہ ومنز کے ٹیم بنانے میں ہو چکی ہے کامیاب ساؤت افریقہ کی اور سے آئیے اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے اس مقابلے کے اندر تو بلے بازی میں اچھی خاصی بلے بازی کر کے دکھائی تھی شروعات کے اندر لیکن اس کے بعد جو وکٹے گرنا سٹارٹ کیا تو وکٹوں کی جو ہے پتجھڑ وہ لگتار گرتے رہی اور آج کے اس مقابلے کے اندر دوستو کیول اور کیول دوستو بیالیس کا جو آکڑا تھا اس کو چھونے میں کامیاب ہو پائی ساؤت افریقہ ومنز تو بتا دوں آپ لوگ کو آئندری سٹین سلامی بلے بازی کرنے کے لئے آئیں تھی اور انہوں نے جو سکور کیا آج کے اس مقابلے کے اندر ایک اچھا خاصہ سکور کیا جہاں پہ آپ سبھی دوستو کو بتاتے ہیں یہاں پہ چودہ رنز بنائے دوستو آج آپ کو یہاں پر کپتان آئندری سٹین نے سٹین کے علاوہ اگر ہم آپ کو بات کریں گے اس مقابلے کے اندر بلے بازی کے اندر آپ کو آج ہم بات کریں گے تو وہ بنایا دوستو تو انڈری سٹین کے چودہ اور تازمین بریٹس نے بھی آج کے اس مقابلے کے اندر اچھے خاصی بلے بازی کری ہے اور تازمین بریٹس نے آج کے اس مقابلے کے اندر چھے رنز بنایا ساتھ گئے idoöm کے سامنا کیا آج کے اس منطح کے اندر اگلی باری دوستو آپ کو آنڈریک ڈرگسن کی اور ڈرگسن نے آج کے اس مقابلے کے اندر اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو بلے بازی میں درگسن نے کافی اچھی بلے بازیinflamm adesso گے آپ کو اینڈری ڈیریکسن کی باری اور بوش کی اگر ہم آپ کو بات کریں تو آج کے اس مقابلے کے اندر بوش اکتالیس بنایا بیالیس گیندوں کا سامنہ کیا ٹیبوگو ماشری کی انہوں نے آپ کو چھے رنس بنایا اٹھارا گیندوں کا سامنہ کیا ایک چوکہ بنایا ساؤتھ افری گورنمنٹس کے ٹیم کی اور سے لیا جونس نے آج آٹھ رنوں کی پاری کھیلی لیکن وہی پر دوستو مساباتا اور کلاس نے ایک بہترین پاری کھیلتے ہوئا ان سے ٹرنوں کا ایک بہترین یوگدان دیا اور کیول اور کیول آج کے اس مقابلے کے اندر ستر گیندوں کا سامنہ کرنے میں کامیاب رہی ہے اگر ہم آپ کو ان کی بات کریں گے تو گیندوازی کی اور سے اگر ہم آپ کو دیکھیں گے زمبانبے کی طرف سے اور سے دوستو کس پرکار کی گیندوازی رہی ہے تو آئے زر میں آپ کو زمبانبے کی طرف سے دکھا دوں آج کے اس مقابلے کے اندھائے اندبازی کے ایک اس پرکار سے رہی ہے دوستو آج کے اس مقابلے کے اندھائے زمبانبے کی طرف سے سب سے پہلے چار وکٹ نکال آپ کو سیبانڈا نے سیبانڈا نے کافی کمال کی اندبازی کے لئے چار وکٹ نکال کر دی اپنے ٹیم کے لئے سیبانڈا کے علاوہ دوستو اگر ہم آپ کے بارے کے اندھائی جوسف ان نے آپ نے کوئی وکٹ نہیں لیا دس اوگر میں اور اس کے علاج ہم دیکھیں گے ایک ویکٹ نکالا آپ نے تین اوور کے اندر ایک میڈن اوور بھی ڈالا اگر ہم ان کی اچ کے اس متقابلے کے اندر بات کریں گے تو اس ماچ کے اندر زمابے کی طرف سے دوستو جیتنے کے لئے چاہیے دوستو تیرالی سرنس اور سلامی بلے بازی کا نکل ہے نیاشا گوار زنگا جو کی کپتان ہے اس ٹیم کے لئے وہ آ چکی ہیں بلے بازی کا نکل ہے ان کے ساتھ ہی دونوں دوسری سلامی بلے باز ہیں موڈیسٹر موپا چکوے یہ دونوں بلے بازی آپ کو سلامی بلے بازی کا نکلی آئی ہیں اگر ہم آپ کو بات کریں اس ٹیم کی طرف سے تو نمبر دو پر جو بلے بازی کا نکلی آئیں گے دوستو اس کے بعد نمبر تین کے اوپر نیاشا گنزوارا جیسے کہ میں نے آپ کو دایا کپتان بلے بازی ہیں نمبر تین پر آپ کو مچل موونگا نظر آئیں گے پریسیس مارنگے نظر آئیں گے پیلیجا مجاجی نظر آئیں گے چھییڈا درووا نظر آئیں گے آپ کو کیلیس نیڈووی نظر آئیں گے آپ کو اس کے بعد تاسمن گرینجر نظر آئیں گے ایسٹر موپا نظر آئیں گے فرانسسکا چپارا نظر آئیں گے اس کے بعد بلے بازی میں لورین فریڈی نظر آئیں گے اور سیبانڈا بھی آپ کو نظر آئیں گے اس کے علاوہ نوکومو جو ہیں وہ بھی آپ کو اس ماچ کے اندر نظر آئیں گے اس کے بعد بلے بازی کرتے ہوئے اور مازویسیا اور چترابائل یہ بھی آپ کو بلے بازی کرتے ہیں انہیں رہیں گے اس ٹیم کی طرف سے کچھ ہی در کے اندر تو بن رہی ہے آپ ہمارے ساتھ اسی پرکار سے ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ نے اب تک لائک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیں اگر آپ نے اب تک یہ نہیں دبائے تو انڈری سٹین اور ان کے ساتھ گین بازی میں یہ آپ کو شروعات کر سکتے ہیں گین بازی کے اندر تو دیکھنا پڑے گا یہ دونوں گین بازی کرتے ہیں انہیں در آتی ہیں یا پھر کوئی اور نظر آئے گا یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا تھوڑی در کے اندر تو آپ بن رہی ہے ہمارے ساتھ اسی پرکار سے ویڈیو کو لائک کرتے رہی ہے دوستو اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہی ہے اگر آپ نے اب تک یہ کام نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کا بٹن جو ہے دوستو اور اس ساتھ جو ہیں لگتار جڑنے میں کامیاب ہو پائیں گے نہیں تو فیلال دکھتے آپ کو ہونے لائیں گے میرے خیال سے تو اسی لئے آپ لوگ ہمارے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرتے رہی ہے ویڈیو کو لائک کرتے رہی ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو 243 رنس جیتنے کے لئے چیئے اس مقابلے کے اندر کیا 243 رنوں کو ایک جو بڑا پہاڑ بھرا سکور ہے اس کو چھونے میں کامیاب ہو پائی گے اس مقابلے کے اندر اس مقابلے کے اندر جیسا تو بن رہی ہے آپ یہ مارے ساتھ ویڈیو کو لائک کرتے رہی ہے چینل کو سبسکرائب کرتے رہی ہے نوٹیفکیشن کا بٹن دباتے رہی ہے اور نیچے کومنٹ کر کے بتاتے رہی ہے دوستو آپ لوگ کیا لگتا ہے یہ مقابلہ کون سے ٹیم بازی مارنے میں کامیاب رہے گی ساؤتھ افریگا ایمرجنگ کی ٹیم یا پھر آپ کو آج کے اس مقابلے کے اندر ایک بار پھر سے زمبانبے ومنز کے ٹیم بازی مارت کی نظر آ رہی ہے جہاں تاگر ہم بات کریں زمبانبے ومنز کی طرف سے تو زمبانبے ومنز کی طرف سے دوستو کافی اچھی بلے باز آپ کو اس ٹیم کے پاس موجود ہیں اور امید یہی رہے گی زمبانبے کی طرف سے بھی بلے بازی آپ کو کافی بہترین ہو کافی بڑھیاں شروعات اس ٹیم کے لیے اگر بڑھیاں شروعات ملے گی تو زمبانبے کی طیم اس مقابلے کو بازی مارنے میں کامیاب رہ سکی ہے لیکن شروعات جو ہے دوستو اس کو بنانی پڑے گی اگر پارٹنرشیپ اچھی ہوگی شروعات کے اندر پہلی وگٹ کیلے دوسری وگٹ کیلے تیسری وگٹ کیلے پارٹنرشیپ اگر اچھی ہوگے تو زمبانبے کی ٹیم اس مقابلے کو جیت سکتی ہے لیکن سکور جو ہے دوستو اتنا آسان نہیں ہونے والا کیونکہ اگر آپ سکور دیکھیں دو سو بیالیس رنوں کا سکور وہ بھی وومنز کے سامنے ایک بڑا اچھا سکور ہوتا ہے پچاس اوڑوں کے اندر جہاں پہ ساؤتھ افریقہ کی ایورس آپ کو بڑے بڑے بلے باز وہ آپ کو اتنا زیادہ سکور نہیں بنا پائیں تو یہ زمبامبے کی ٹیم اپنے گھر میں کھیل رہی ہے یہ ایک فائدہ ہے زمبامبے کی ٹیم کو اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آتا زمبامبے کی ٹیم کو لیکن امید یہی کرتے ہیں کہ زمبامبے کی ٹیم اس مقابلے کو اچھا خازہ پردشن کرے اور جیت کر جو ہے آج ساؤتھ افریقہ ایمرجنگ وومنز کو دکھا دے کہ زمبامبے کی ٹیم بھی جو ہے یہاں پر بڑی ٹیموں سے چھوٹی نہیں ہے اس میں پہ اور دیکھتے ہیں کیسے بلے بازی کر پاتی ہے ٹیم زمبامبے وومنز کے بلے باز دوستو آ چکی ہیں بلے بازی کرنے کے لئے اس میں پیس ماچ کے اندر اگر آپ یہ مرسد پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ اس ایک چھوٹی سے گزاری سکیں ویڈیو کو آپ ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا دوستو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کا بٹن اگر آپ لوگ نے ابھی تک نہیں دبایا دوستو تو انتظار کیسے اس کا کر رہے ہیں آپ لوگ آپ بھی کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بٹن دبائیے اور ویڈیو کو لائک کرنا دوستو نہ بھولیے گا کیونکہ یہ کرنا جو ہے آپ کے لئے بھی ضروری ہے ہمارے لئے بھی ضروری ہے تو آپ لوگ اس ایک چھوٹی سے گزاری سی یہ کام جلدی سے کر لیجئے اور اس کے بعد آپ لوگ اپنے اپنی رائے ماچ کے بارے میں بتاتے رہیے کی کیا لگتا آپ کو ساؤتھ آفریگا ومنز یا پھر زمبامبے ومنز کی ٹیم اس مقابلے کو جیتنے میں کامیاب رہے گی تیسرے ایک دیورسی مقابلہ ہے دوستو اگر ہم آپ کو بات کریں گے اس دونوں ٹیم میں آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہی ہیں تیسرے ایک دیورسی مقابلے کے اندر جہاں پر آپ کو اس کے پھلے زمبامبے ومنز کی ٹیم میں کافی اچھا پردیشن کیا ہے ساؤتھ آفریگا ومنز کے خلاف کیا آج ایک بار پھر سب ایسے پردیشن میں دیکھنے کو ملے گا اس ٹیم کے خلاف یہ دیکھنا دلچسپ ہونے والا دوستو ساؤتھ آفریگا اور زمبامبے کے ٹیموں کے بیچ میں یہ پہلا نہیں اس کے پہلے بھی دو مقابلے کھیلے جا چکے ہیں تو دیکھنا پڑے گا آج کے اس مقابلے کے اندر کس پرکار سے ٹیم جو ہے والے وازی کرنے میں کامیاب رہتی ہے انتے تک زمبامبے ومنز کی ٹیم ساؤت آفریگا ومنز کے سامنے کیا ساؤت آفریگا ومنز کے ٹیم اس مقابلے کو بازی مار کے دکھا پائے گی زمبامبے ومنز کے ٹیم کو ایک گھر میں بھی آ کے حراسکے ساؤت آفریگا ومنز کے ٹیم زمبامبے کے اندر آج دکھائے گی ساؤت آفریگا کو اپنی طاقت یہ دیکھنا بہت زیبردست ہونے ہیں دوستو یہاں پر دیکھتے ہیں ساؤت آفریگا یا زمبامبے ومنز آپ بتائیے کومنٹ کر کے اور دوستو آپ لوگوں میں سے کافی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے گزاری سے سبھی لوگوں سے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے نوٹیفکیشن کا بٹن دبائیے ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو کیونکہ آپ لوگ کی اتنا سب پیارا سپورٹ جو ہیں بہت یہاں پر فائدہ کرے گا ہو چکی ہے سمافت اور پہلی پاری کے بعد آپ سبھی دوستوں کو بدلے آج کے اس مقابلے کے اندر ساؤت افریقہ ومنز کی ٹیم نے ٹاوس پہلے جیتا تھا اور ٹاوس جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور بلے بازی کرتے ہو دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر ساؤت افریقہ ومنز کی ٹیم کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے 242 رنو کا ایک بڑا سا لکچے بنایا ہے جہاں پر آپ سبھی دوستوں کو بدل زمبامبے کی طرف سے 242 رنو کے اندر ساتھ وکیٹ نکالنے میں کامیاب رہی ہے زمبامبے کی ٹیم اور 242 رنو کا ایک بڑا سکور جو یہاں پر ساؤت افریقہ ومنز کی ٹیم بنانے میں ہو چکی ہے کامیاب تو ساؤت افریقہ کی اور سے آئیے اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے اس مقابلے کے اندر تو بلے بازی میں اچھی خاصی بلے بازی کر کے دکھائی تھی شروعات کے اندر لیکن اس کے بعد جو وکٹے گرنا سٹارٹ کیا تو وکٹو کی جو ہے پتجھڑ وہ لگتار گرتے رہی اور آج کے اس مقابلے کے اندر دوستو کیول اور کیول 242 کا جو آکڑا تھا اس کو چھونے میں کامیاب ہو پائی ساؤت افریقہ ومنز کی ٹیم تو بتاتو آپ لوگ کو آئندری سٹین سلامی بلے بازی کرنے کے لئے آئے تھی اور انہوں نے جو سکور کیا آج کے اس مقابلے کے اندر ایک اچھا خاصہ سکور کیا جہاں پہ آپ سبھی دوستوں کو بتاتے ہیں یہاں پہ چودہ رنس بنائے دوستو آج آپ کو یہاں پر کپٹان انڈری سٹین نے سٹین کے لئے اگر ہم آپ کو بات کریں گے اس مقابلے کے اندر بلے بازی کے اندر آپ کو آج ہم بات کریں گے تو وہ بنایا دوستو انڈری سٹین کے چودہ اور تازمین بریٹس نے بھی آج کے اس مقابلے کے اندر اچھے خاصی بلے بازی کری ہے اور تازمین بریٹس نے آج کے اس مقابلے کے اندر چھے رنس بنائے ساتھ گیندوں کا سامنا کیا آج کے اس مچ کے اندر اگلی باری دوستو آپ کو انڈرک دیرکسن کی اور دیرکسن نے آج کے اس مقابلے کے اندر اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو بلے بازی میں دیرکسن نے کافی اچھی بلے بازی کرتے ہیں 19 انہوں کا ایک اچھا خاصہ سکور بنایا اور 19 انہوں سے بنانے کے بعد آپ کو ان کے ویکڈ مل گئی باونی اندرکسن کا سامنا کیا تو یہ تھی دوستو اگر ہم آپ کو بات کریں گے آپ کو انڈرکسن کی باری اور بوش کی اگر ہم آپ کو بات کریں تو آج کے اس مقابلے کے اندر بوش 41 بنائے 42 گیندوں کا سامنا کیا ٹیبوگو ماشری کی انہوں نے آپ کو 6 رنجز بنایا 18 گیندوں کا سامنا کیا ایک چوکہ بنائے ساؤتھ آفری گورنمنٹس کے ٹیم کی اور سے لیا جونس نے آج 8 رنو کی پاری کھیلی لیکن وہیں پر دوستو مساباتا کلاس نے ایک بہترین پاری کھیلتے ہو 69 رنو کا ایک بہترین یوگدان دیا اور کیول اور کیول آج کے اس مقابلے کے اندر 70 گیندوں کا سامنا کرنے میں کامیاب رہی اگر ہم آپ کو ان کی بات کریں گے تو گیند بازی کی اور سے اگر ہم آپ کو دیکھیں گے زمبانبے کی طرف سے اور سے دوستو کس پرکار کی گیند بازی رہی ہے تو آئیے ذرہ میں آپ کو زمبانبے کی طرف سے دکھا دوں آج کے اس مقابلے کے اندر گیند بازی کی اس پرکار سے رہی ہے دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر زمبانبے کی طرف سے سب سے پہلے چار وکٹ نکالا آپ کو سیبانڈا نے سیبانڈا نے کافی کمال کی گئی اندبازی کے لئے چار وکٹ نکال کر دی اپنی ٹیم کے لئے سیبانڈا کے علاوہ دوستو اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے معچ کے اندر جوسف ان نے اپنے کوئی وکٹ نہیں لیا دس اوبر میں اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے تو آپ کو گرانجنر نے بھی کوئی وکٹ نہیں نکالا اوڈرے نے آج کے اس مقابلے کے اندر کوئی وکٹ نہیں نکالی اور دو وکٹ آپ کو لورین فری نے نکالنے میں کامیاب رہے زمبانڈا کی طرف سے اور پریسیس مارنگی نے ایک وکٹ نکالا آپ نے تین اوور کے اندر ایک میڈن اوور بھی ڈالا اگر ہم ان کی آج کے اس مقابلے کے اندر بات کریں گے تو اس ماچ کے اندر زمبانڈا کی طرف سے دوستو جیتنے کے لئے چیئے دوستو تیرالی سرنس اور سلامی بلے بازی کا نکالی ہے نیاشا گوارزنگا جو کی کپتان ہے اس ٹیم کے لئے وہ آ چکی ہیں بلے بازی کا نکالی ہے ان کے ساتھ ہی دونوں دوسری سلامی بلے باز ہیں موڈیسٹر موپا چکوے یہ دونوں بلے بازی آپ کو سلامی بلے بازی کا نکالی آئی ہیں اگر ہم آپ کو بات کریں اس ٹیم کی طرف سے تو نمبر دو پر جو بلے بازی کا نکالی آئیں گے دوستو اس کے بعد نمبر تین کے اوپر نیاشا گنزوارا جیسے کہ میں نے آپ کو دعایا کپتان بلے بازی ہیں نمبر تین پر آپ کو مچل موونگا نظر آئیں گے پریسیس مارنگے نظر آئیں گے پیلیجا مجاجی نظر آئیں گے چھییڈا درووا نظر آئیں گے آپ کو کیلیس نیڈووی نظر آئیں گے آپ کو اس کے بعد تاسمن گرینجر نظر آئیں گے ایسٹر موفانہ نظر آئیں گے فرانسس کا چپارا نظر آئیں گے اس کے بعد بلے بازی میں لورین فرید نظر آئیں گے اور سیبانڈا بھی آپ کو نظر آئیں گے اس کے علاوہ نوکومو جو ہیں وہ بھی آپ کو اس ماچ کے اندر نظر آئیں گے اس کے بعد بلے بازی کرتے ہوئے اور مازویسیا اور چطرابائل یہ بھی آپ کو بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس ٹیم کی طرف سے کچھ ہی دیر کے اندر تو بن رہیے آپ ہمارے ساتھ اسی پرکار سے ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ نے اب تک لائک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیں اگر آپ نے اب تک یہ نہیں دبائیا تو انڈری سٹین اور ان کے ساتھ گین بازی میں انڈری ڈریکسن یہ آپ کو شروعات کر سکتے ہیں گین بازی کے اندر تو دیکھنا پڑے گا یہ دونوں گین بازی کرتے ہیں نظر آتی ہیں یا پھر کوئی اور نظر آئے گا یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا تھوڑی در کے اندر تو آپ بن رہیے ہمارے ساتھ اسی پرکار سے ویڈیو کو لائک کرتے رہیے دوستو اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے اگر آپ نے اب تک یہ کام نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کا بٹن جو ہے دوستو اس کے اوپر ضرور دبائیے گا آپ لوگ تاکہ آگے بھی آپ کو اپ ڈیٹ جو ہے ہمارے ویڈیوز کی وہ فٹا وٹ ملتے رہے دوستو کیونکہ اگر آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا تب ہی آپ آگے بھی آپ کو ہاں پر ہمارے ساتھ جو ہیں لگتار جڑنے میں کامیاب ہو پائیں گے نہیں تو فیلال دکھتے آپ کو ہونے لائیں گے میرے خیاس سے تو اسی لئے آپ لوگ ہمارے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے ویڈیو کو لائک کرتے رہیے اور جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو 243 رنز جیتنے لے چیئے اس مقابلے کے اندر کیا 243 رنز کو ایک جو بڑا پہاڑ بھارا سکور ہے اس کو چھونے میں کامیاب ہو پائی گیا یہ دیکھنا دلچہا سپونیا رہا تھا اس مقابلے کے اندر اس میچ کے اندر جی ہے تو بن رہیے آپ یہ مارے ساتھ ویڈیو کو لائک کرتے رہیے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے نوٹیفیکیشن کا بٹن دباتے رہیے اور نیچے کومنٹ کر کے بتاتے رہیے دوستو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے یہ مقابلہ کون سے ٹیم بازی مارنے میں کامیاب رہے گی ساؤت افریگا ایمرجنگ کی ٹیم یا پھر آپ کو آج کے اس مقابلے کے اندر ایک بار پھر سے زمبانبے اومنس کی ٹیم بازی مارتی نظر آ رہی ہے جہاں تاگر ہم بات کریں زمبانبے اومنس کی طرف سے تو زمبانبے اومنس کی طرف سے دوستو کافی اچھی بلے باز آپ کو اس ٹیم کے پاس موجود ہیں اور امید یہی رہے کہ زمبانبے کی طرف سے بھی بلے بازی آپ کو کافی بہترین ہو کافی بڑھیاں شروعات اس ٹیم کے لیے اگر بڑھیاں شروعات ملے گی تو ہم شور زمبانبے کی ٹیم اس مقابلے کو بازی مارنے میں کامیاب رہ سکتی ہے لیکن شروعات جو ہے دوستو پارٹنرشپ جو ہے وہ اس کو بنانی پڑے گی اگر پارٹنرشپ اچھی ہوگی شروعات کے اندر پہلی وگٹ کیلے دوسری وگٹ کیلے تیسری وگٹ کیلے پارٹنرشپ اگر اچھی ہوگے تو زمبانبے کی ٹیم اس مقابلے کو جیت سکتی ہے لیکن سکور جو ہے دوستو اتنا آسان نہیں ہونے والا کیونکہ اگر آپ سکور دیکھیں دوستو بیالیس رنوں کا سکور وہ بھی وومنس کے سامنے ایک بڑا اچھا سکور ہوتا ہے پچاس اوڑوں کے اندر جہاں پہ ساؤت افریقہ کی ایورس آپ کو بڑے 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 بلے باز جو ہے وہ آپ کو اتنا زیادہ سکور نہیں بنا پائیں تو یہ زمبانبے کی ٹیم اپنے گھر میں کھیل رہی ہے یہ ایک فائدہ ہے زمبانبے کی ٹیم کو اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آتا زمبانبے کی ٹیم کو لیکن امید یہی کرتے ہیں کہ زمبانبے کی ٹیم اس مقابلے کو اچھا خازہ پردشن کرے اور جیت کر جو ہے آج ساؤت افریقہ ایمرجنگ ہومنز کو دکھا دے کہ زمبانبے کی ٹیم بھی جو ہے یہاں پر بڑی ٹیموں سے چھوٹی نہیں ہے اس میں پہ اور دیکھتے ہیں کیسے بلے بازی کر پاتی ہے ٹیم زمبانبے ہومنز کے بلے باز دوستو آ چکے ہیں بلے بازی کرنے کے لئے اس میں پہ اس میں آج کے اندر اگر آپ یہ مرسد پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سے گزاری سکیے ویڈیو کو آپ ضرورuity کیجئے گا اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا دوستو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور نوٹیفیگیسن کا بٹنگ آپ لوگ نے اپنے تک نہیں دبائیا دوستو تو انتظار کیسیوز کا کر رہے ہیں آپ لوگ آپ بھی خرپیا کر گیا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیگیسن کا بٹن دبائیے اور ویڈیو کو لائک کرنا دوستو نہ بھولیے گا کامیاب رہے گی تیسرے ایک دیوہ سی مقابلہ ہے دوستو اگر ہم آپ کو بات کریں گے اس دونوں ٹیم میں آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہی ہیں تیسرے ایک دیوہ سی مقابلے کے اندر جہاں پر آپ کو اس کے پہلے زمبامبے ومنز کی ٹیم میں کافی اچھا پردیشن کیا ہے ساؤت آفریگا ومنز کے خلاف کیا آج ایک بار پھر سب ایسے پردیشن میں دیکھنے کو ملے گا اس ٹیم کے خلاف یہ دیکھنا دلچسپ ہونے والا دوستو ساؤت آفریگا اور زمبامبے کے ٹیموں کے بیچ میں یہ پہلا نہیں اس کے پہلے بھی دو مقابلے کھیلے جا چکے ہیں تو دیکھنا پڑے گا آج کے اس مچ کے اندر کس پرکار سے ٹیم جو ہے والے وازی کرنے میں کامیاب رہتی ہے انتے تک زمبامبے ومنز کی ٹیم ساؤت آفریگا ومنز کے سامنے کیا ساؤت آفریگا ومنز کی ٹیم اس مقابلے کو بازی مار کے دکھا پائے گی زمبامبے ومنز کی ٹیم کو ایک گھر میں بھی آ کے ہرا سکے زمبامبے ساؤت آفریگا ومنز کی ٹیم زمبامبے کے اندر یا پھر زمبامبے کی ٹیم اس مقابلے کے اندر آج دکھائے گی ساؤت آفریگا کو اپنی طاقت یہ دیکھنا بہت زی پردست ہو تو یہاں پر دیکھتے ہیں ساؤت آفریگا یا زمبامبے ومنز آپ بتائیے کومنٹ کر کے اور دوستو آپ لوگوں میں سے کافی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں بہت یہاں پر فائدہ کرے گا ہو چکی ہے سمافت اور پہلی پاری کے بعد آپ سبھی دوستوں کو بدلے آج کے اس مقابلے کے اندر ساؤت آفریگا ومنز کی ٹیم نے ٹاوس پہلے جیتا تھا اور ٹاوس جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور بلے بازی کرتے ہو دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر ساؤت آفریگا ومنز کی ٹیم کے اگر ہم آپ کو بات کریں گے دو سو بیالی سرنوں کا ایک بڑا سا لکچے بنایا ہے جہاں پر آپ سبھی دوستوں کو بدلے زمبامبے کی طرف سے دو سو بیالی سرنوں کے اندر ساتھ وکیٹ نکالنے میں کامیاب رہی ہے زمبامبے کی ٹیم اور دو سو بیالی سرنوں کا ایک بڑا سکور جو یہاں پر ساؤت آفریگا ومنز کی ٹیم بنانے میں ہو چکی ہے کامیاب ساؤت آفریگا کی اور سے آئیے اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے اس مقابلے کے اندر تو بلے بازی میں اچھی خاصی بلے بازی کر کے دکھائی تھی شروعات کے اندر لیکن اس کے بعد جب وکٹے گرنا سٹارٹ کیا تو وکٹوں کی جو ہے پتجھڑ وہ لگتار گرتے رہی اور آج کے اس مقابلے کے اندر دوستو کیول اور کیول دوستو بیالیس کا جو آکڑا تھا اس کو چھونے میں کامیاب ہو پائی ساؤت آفریگا ومنز کی ٹیم تو بتا دو آپ لوگ کو آئندری سٹین سلامی بلے بازی کرنے کے لئے آئیں تھی اور انہوں نے جو سکور کیا آج کے اس مقابلے کے اندر ایک اچھا خاصہ سکور کیا جہاں پہ آپ سبھی دوستوں کو بتا دیں یہاں پہ چودہ رنز بنایا دوستو آج آپ کو یہاں پر کپتان آنڈری سٹین نے سٹین کے علاوہ اگر ہم آپ کو بات کریں گے اس مقابلے کے اندر بلے بازی کے اندر آپ کو آج ہم بات کریں گے تو وہ بنایا دوستو آنڈری سٹین کے چودہ اور تازمین بریٹس نے بھی آج کے اس مقابلے کے اندر اچھے خاصی بلے بازی کری ہے اور تازمین بریٹس نے آج کے اس مقابلے کے اندر چھے رنز بنایا ساتھ گیندوں کا سامنا کیا آج کے اس میچ کے اندر اگلی باری دوستو آپ کو آنڈری دیرکسن کی اور دیرکسن نے آج کے اس مقابلے کے اندر اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو بلے بازی میں دیرکسن نے کافی اچھی بلے بازی کرتی 19 رنوں کا ایک اچھا خاصہ سکور بنایا اور 19 رنس بنانے کے بعد آپ کو ان کے وکیڈ مل گئی باونگی اندوں کا سامنا کیا تو یہ تھی دوستو اگر ہم آپ کو بات کریں گے آپ کو انڈروی ڈیریکسن کی باری اور بوش کی اگر ہم آپ کو بات کریں تو آج کیس مقابل ہے بوش 41 بنائے 42 کے اندوں کا سامنا کیا ٹیبوگو ماشری کی انہوں نے آپ کو 6 رنس بنائے 18 کے اندوں کا سامنا کیا ایک چوکہ بنایا ہے ساؤتھ افری گورنمنٹس کے ٹیم کی اور سے لیا جونس نے آج 8 رنوں کی پاری کھیلی لیکن وہیں پر دوستو مساباتا کلاس نے ایک بہترین پاری کھیلتے ہو 19 رنوں کا ایک بہترین یوگدان دیا اور کیول اور کیول آج کیس مقابلے کے اندر 70 گندوں کا سامنا کرنے میں کامیاب رہی اگر ہم آپ کو ان کی بات کریں گے تو گین بازی کی اور سے اگر ہم آپ کو دیکھیں گے زمبامبے کی طرف سے اور سے دوستو کس پرکار کی گین بازی رہی ہے تو آئیے ذرہ میں آپ کو زمبامبے کی طرف سے دکھا دو آج کیس مقابلے کے اندر گین بازی کیس پرکار سے رہی ہے دوستو آج کیس مقابلے کے اندر زمبامبے کی طرف سے سب سے پہلے چار وکٹ نکال آپ کو سیبانڈا نے سیبانڈا نے کافی کمال کی گین بازی کے لئے چار وکٹ نکال کر دیو اپنے ٹیم کے لئے اسی بانڈا کے علاوہ دوستو اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے میچ کے اندر جوسف ان نے اپنے کوئی وکٹ نہیں لیا دس اوبر میں اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے تو آپ کو گرانجنر نے بھی کوئی وکٹ نہیں نکالا اورڈرے نے آج کس مقابلے کے اندر کوئی وکٹ نہیں نکالی اور دو وکٹ آپ کو لورین فری نے نکالنے میں کامیاب رہے زمبابے کی طرف سے اور پریسیو سمارنگی نے ایک وکٹ نکالا اپنے تین اوور کے اندر ایک میڈن اوور بھی ڈالا اگر ہم ان کی اچ کے اس متقابلے کے اندر بات کریں گے تو اس ماچ کے اندر زمبابے کی طرف سے دوستو جیتنے کے لئے چاہیے دوستو تیرالی سرنس اور سلامی بلے بازی کرنے کے لئے نیاشا گوارزنگا جو کی کپتان ہے اس ٹیم کے لئے وہ آ چکی ہیں بلے بازی کرنے کے لئے اور ان کے ساتھ ہی دونوں دوسری سلامی بلے باز ہیں موڈیسٹر موپا چکوے یہ دونوں بلے بازی آپ کو سلامی بلے بازی کرنے کے لئے آئی ہیں اگر ہم آپ کو بات کریں اس ٹیم کی طرف سے تو نمبر دو پر جو بلے بازی کرنے کے لئے آئیں گے دوستو اس کے بعد نمبر تین کے اوپر نیاشا گنزوارا جیسے کہ میں نے آپ کو دیا کپتان بلے بازی ہیں نمبر تین پر آپ کو مچل موونگا نظر آئیں گے پریسیس مارنگے نظر آئیں گے پیلیجا مجاجی نظر آئیں گے چھییڈا دروہا نظر آئیں گے آپ کو کیلیس نیڈووی نظر آئیں گے آپ کو اس کے بعد تاسمن گرانجر نظر آئیں گے ایسٹر موپا نظر آئیں گے فرانسسکا چپارا نظر آئیں گے اس کے بعد بلے بازی میں لورین فریری نظر آئیں گے اور سیبانڈا بھی آپ کو نظر آئیں گے اس کے علاوہ نوکومو جو ہیں وہ بھی آپ کو اس ماچ کے اندر نظر آئیں گے اس کے بعد بلے بازی کرتے ہوئے اور مازویسیا اور چترابائل یہ بھی آپ کو بلے بازی کرتے ہیں انہیں جرائیں گے اس ٹیم کی طرف سے کچھ ہی در کے اندر تو بن رہی ہے آپ ہمارے ساتھ اسی پرکار سے ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ نے اب تک لائک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیں اگر آپ نے اب تک یہ نہیں دبائے تو انڈری سٹین اور ان کے ساتھ گین بازی میں یہ آپ کو شروعات کر سکتے ہیں گین بازی کے اندر تو دیکھنا پڑے گا یہ دونوں گین بازی کرتے ہیں انہیں در آتی ہیں یا پھر کچھ اور نظر آئے گا یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا تھوڑی در کے اندر تو آپ بن رہی ہے ہمارے ساتھ اسی پرکار سے ویڈیو کو لائک کرتے رہی ہے دوستو اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہی ہے اگر آپ نے اب تک یہ کام نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کا بٹن جو ہے دوستو اس ساتھ جو ہیں لگتار جڑنے میں کامیاب ہو پائیں گے نہیں تو فیلال دکتیں آپ کو ہونے لائیں گی میرے خیاس سے تو اسی لئے آپ لوگ ہمارے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرتے رہی ہے ویڈیو کو لائک کرتے رہی ہے اور جیسا کہ میرے بتایا آپ کو 243 رن جیتنے کے لئے چیئے اس مقابلے کے اندر کیا 243 رنوں کو ایک جو بڑا پہاڑ بھرا سکور ہے اس کو چھونے میں کامیاب ہو پائی گئے چینل کو سبسکرائب کرتے رہی ہے نوٹیفکیشن کا بٹن دباتے رہی ہے اور نیچے کومنٹ کر کے بتاتے رہی ہے دوستو آپ لوگ کیا لگتا ہے یہ مقابلہ کون سے ٹیم بازی مارنے میں کامیاب رہے گی ساؤتھ اپریگا ایمرجنگ کی ٹیم یا پھر آپ کو آج کے اس مقابلے کے اندر ایک بار پھر سے زمبانبے اومنس کی ٹیم بازی مارتی نیجر آ رہی ہے جہاں اگر ہم بات کرے زمبانبے اومنس کی طرف سے تو زمبانبے اومنس کی طرف سے دوستو کافی اچھی بلے باز آپ کو اس ٹیم کے پاس موجود ہیں اور امید یہی رہے گی زمبانبے کی طرف سے بھی بلے بازی آپ کو کافی بہترین ہو کافی بڑھیاں شروعات اس ٹیم کے لیے اگر بڑھیاں شروعات ملے گی تو زمبانبے کی ٹیم اس مقابلے کو بازی مارنے میں کامیاب رہ سکتی ہے لیکن شروعات جو ہے دوستو پارٹنرشپ جو ہے وہ اس کو بنانی پڑے گی اگر پارٹنرشپ اچھی ہوگی شروعات کے اندر پہلی وکیٹ کیلے دوسری وکیٹ کیلے تیسری وکیٹ کیلے پارٹنرشپ اگر اچھی ہوگے تو زمبانبے کی ٹیم اس مقابلے کو جیت سکتی ہے لیکن سکور جو ہے دوستو اتنا آسان نہیں ہونے والا کیونکہ اگر آپ سکور دیکھیں دوستو بیالیس رنوں کا سکور وہ بھی ومنز کا سامنے ایک بڑا اچھا سکور ہوتا ہے پچاس اوڑوں کے اندر جہاں پہ ساؤت افریقہ کی ایورس آپ کو بڑے 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 بلے باز جو ہے وہ آپ کو اتنا زیادہ سکور نہیں بنا پائیں تو یہ زمبانبے کی ٹیم اپنے گھر میں کھیل رہی ہے یہ ایک فائدہ ہے زمبانبے کی ٹیم کو اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آتا زمبانبے کی ٹیم کو لیکن امید یہی کرتے ہیں زمبانبے کی ٹیم اس مقابلے کو اچھا خواہدہ پردشن کرے اور جیت کر جو ہے آج ساؤت افریقہ ایمرجنگ ومنز کو دکھا دے کہ زمبانبے کی ٹیم بھی جو ہے یہاں پر بڑی ٹیموں سے چھوٹی نہیں ہے اس میں پہ اور دیکھتے ہیں کیسے بلے بازی کر پاتی ہے ٹیم زمبانبے ومنز کے بلے باز دوستو آ چکے ہیں بلے بازی کرنے کے لئے اس میں پہ اس میں آج کے اندر اگر آپ یہ مرسط پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ اسے ایک چھوٹی سے گزاری سے ویڈیو کو آپ ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا دوستو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کا بٹن اگر آپ لوگ نے ابھی تک نہیں دبایا دوستو تو انتظار کسی اس کا کر رہے ہیں آپ لوگ آپ بھی کرپیا کر گیا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بٹن دبائیے اور ویڈیو کو لائک کرنا دوستو نہ بھولیے گا کیونکہ یہ کرنا جو ہے آپ کے لئے بھی ضروری ہے ہمارے لئے بھی ضروری ہے تو آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سے گزاری سے یہ کام جلدی سے کر لیجئے اور اس کے بعد آپ لوگ اپنی اپنی رائے ماچ کے بارے ہم بتاتے رہیے کیا لگتا آپ کو ساؤتھ آفریگا ومنز یا پھر زمبابے ومنز کی ٹیم اس مقابلے کو جیتنے میں کامیاب رہے گی تیسرے ایک دیوہ سے مقابلہ ہے دوستو اگر ہم آپ کو بات کریں گے اس دونوں ٹیم میں آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہی ہیں تیسرے ایک دیوہ سے مقابلے کے اندر جہاں پر آپ کو اس کے پہلے زمبابے ومنز کی ٹیم میں کافی اچھا پردیشن کیا ہے ساؤتھ آفریگا ومنز کے خلاف کیا آج ایک بار پھر سب ایسے پردیشن ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس ٹیم کے خلاف یہ دیکھنا دلچسپ ہونے والا دوستو ساؤتھ آفریگا اور زمبابے کے ٹیموں کے بیچ میں یہ پہلا نہیں اس کے پہلے بھی دو مقابلے کھیلے جا چکے ہیں تو دیکھنا پڑے گا آج کے اس میچ کے اندر کس پرکار سے ٹیم جو ہے والے بازی کرنے میں کامیاب رہتی ہے انتے تک زمبابے ومنز کی ٹیم ساؤتھ آفریگا ومنز کے سامنے کیا ساؤتھ آفریگا ومنز کی ٹیم اس مقابلے کو بازی مار کے دکھا پائے گی زمبابے ومنز کی ٹیم کو ایک گھر میں بھی آ کے حراس سکے زمبابے ساؤتھ آفریگا ومنز کی ٹیم زمبابے کے اندر یا پھر زمبابے کی ٹیم اس مقابلے کے اندر آج دکھائے گی ساؤتھ آفریگا کو اپنی طاقت یہ دیکھنا بہت زیبر دست ہونے تو یہاں پر دیکھتے ہیں ساؤتھ آفریگا یا زمبابے ومنز آپ بتائیے کومنٹ کر کے اور دوستو آپ لوگوں میں سے کافی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے گزاری سے سبھی لوگوں سے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو کیونکہ آپ لوگ کی اتنا سب پیارا سپورٹ یہاں پر فائدہ کرے گا ہو چکی ہے سمافت اور پہلی پاری کے بعد آپ سبھی دوستوں کو آج کے اس مقابلے کے اندر ساؤت افریقہ ومنز کی ٹیم نے ٹاؤس پہلے جیتا تھا اور ٹاؤس جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور بلے بازی کرتے ہو دوستو آج کے اس مقابلے کے در ساؤت افریقہ ومنز کی ٹیم کی اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو دو سو بیالی سنوں کا ایک بڑا سا لکچے بنایا ہے جہاں پر آپ سبھی دوستوں کو بدل زمبامبے کی طرف سے دو سو بیالی سنوں کے اندر ساتھ وکیٹ نکالنے میں کامیاب رہی ہے زمبامبے کی ٹیم اور دو سو بیالی سنوں کا ایک بڑا سکور جو یہاں پر ساؤت افریقہ ومنز کی ٹیم بنانے میں ہو چکی ہے کامیاب تو ساؤت افریقہ کی اور سے آئیے اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے اس مقابلے کے اندر تو بلے بازی میں اچھی کازی بلے بازی کر کے دکھائی تھی شروعات کے اندر لیکن اس کے بعد جب وکٹے گرنا سٹارٹ کیا تو وکٹو کی جو ہے پتجھڑ وہ لگتار گرتے رہی اور آج کے اس مقابلے کے اندر دوستو کیول اور کیول دوستو بیالیس کا جو آنکڑا تھا اس کو چھونے میں کامیاب ہو پائی ساؤت افریقہ ومنز کی ٹیم تو بتا دو آپ لوگ کو اینڈری سٹین سلامی بلے بازی کرنے کے لئے آئیں تھی اور انہوں نے جو سکور کیا آج کے اس مقابلے کے اندر ایک اچھا خاصہ سکور کیا جہاں پہ آپ سبھی دوستو کو بتا دیں یہاں پہ چودہ رنز بنایا دوستو آج آپ کو یہاں پر کپٹان اینڈری سٹین نے سٹین کے لئے آگر ہم آپ کو بات کریں گے اس مقابلے کے اندر بلے بازی کے اندر آپ کو آج ہم بات کریں گے تو وہ بنایا ہے دوستو اینڈری سٹین کے چودہ اور تازمین بریٹس نے بھی آج کے اس مقابلے کے اندر اچھے خاصی بلے بازی کری ہے اور تازمین بریٹس نے آج کے اس مقابلے کے اندر چھے رنز بنایا ہے ساتھ کے اندروں کا سامنا کیا آج کے اس مائچ کے اندر اگلی باری دوستو آپ کو آنڈری دیرکسن کی اور دیرکسن نے آج کے اس مقابلے کے اندر اگر ہم آپ کو بات کریں گے تو بلے بازی میں دیرکسن نے کافی اچھی بلے بازی کرتی ہے تو انیس اندروں کا ایک اچھا خاصہ سکور بنایا اور انیس اندروں کا بنانے کے بعد اگر ہم آپ کو بات کریں گے آپ کو آنڈری دیرکسن کی باری اور بوش کی اگر ہم آپ کو بات کریں تو آج کے اس مقابلے کے اندر بوش 41 بنائے 42 کے اندروں کا سامنا کیا ٹیبوگو ماشری کی انہوں نے آپ کو چھے رنز بنایا 18 کے اندروں کا سامنا کیا ایک چوکہ بنایا ساؤتھ افری گورنمنٹس کے ٹیم کی اور سے لیا جونس نے آج آٹھ ٹرنو کی پاری کھیلی لیکن وہی پر دوستو ماساباتا کلاس نے ایک بہترین پاری کھیلتے ہو انسٹھ ٹرنو کا ایک بہترین یوگدان دیا اور کیول اور کیول آج کے اس مقابلے کے اندر ستر گندوں کا سامنا کرنے میں کامیاب رہی ہے اگر ہم آپ کو ان کی بات کریں گے تو گیندبازی کی اور سے اگر ہم آپ کو دیکھیں گے زمبانبے کی طرف سے اور سے دوستو کس پرکار کی گیندبازی رہی ہے تو آئیے ذرہ میں آپ کو زمبانبے کی طرف سے دکھا دوں آج کے اس مقابلے کے اندر گیندبازی کی اس پرکار سے رہی ہے تو دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر زمبانبے کی طرف سے سب سے پہلے چار وکٹ نکال آپ کو سیبانڈا نے سیبانڈا نے کافی کمال کی گیندبازی کے لئے چار وکٹ نکال کر دی اپنے ٹیم کے لئے سیبانڈا کے علاوہ دوستو اگر ہم آپ کو بات کریں گے آج کے میچ کے اندر جوسفین نے آپ نے کوئی وکٹ نہیں لیا دس اوبرے میں اور اس کے لئے ہم دیکھیں گے تو آپ کو گرانڈنر نے بھی کوئی وکٹ نہیں نکالا آرڈرے نے آج کے اس مقابلے کے اندر کوئی وکٹ نہیں نکالی اور دو وکٹ آپ کو لورین فریرین نے نکالنے میں کامیاب رہے زمبانبے کی طرف سے اور پریسیس مارنگی نے ایک وکٹ نکالا آپ نے تین اوور کے اندر ایک میڈن اوور بھی ڈالا اگر ہم ان کی آج کے اس مقابلے کے اندر بات کریں گے تو اس مقابلے کے اندر زمبانبے کی طرف سے دوستو جیتنے کے لئے چاہیے دوستو تیرالی سرنس اور سلامی بلے بازی کا نکالنے کے لئے نیاشا گوارزنگا جو کی کپتان ہے اس ٹیم کے لئے وہ آ چکی ہیں بلے بازی کا نکالنے کے لئے اور ان کے ساتھ دونوں دوسری سلامی بلے باز ہیں موڈیسٹر موپا چکوے یہ دونوں بلے باز جہاں آپ کو سلامی بلے بازی کا نکالنے کے لئے آئی ہیں اگر ہم آپ کو بات کریں اس ٹیم کی طرف سے تو نمبر دو پر جو بلے بازی کا نکالنے کے لئے آئیں گے تو اس کے بعد نمبر تین کے اوپر نیاشا گنزوارا جیسے کہ میں نے آپ کو دعایا کپتان بلے بازی ہیں نمبر تین پر آپ کو مچل موونگا نظر آئیں گے پریسیس مارنگے نظر آئیں گے پیلیجا مجاجی نظر آئیں گے چھییڈا درووا نظر آئیں گے آپ کو کیلیس نیڈووی نظر آئیں گے آپ کو اس کے بعد تاسمن گرینجر نظر آئیں گے ایسٹر موفانہ نظر آئیں گے فرانسسکا چپارہ نظر آئیں گے اس کے بعد بلے بازی میں لورین فریری نظر آئیں گے اور سیبانڈا بھی آپ کو نظر آئیں گے اس کے علاوہ نوکومو جو ہیں وہ بھی آپ کو اس ماچ کے اندر نظر آئیں گے اس کے لئے بلے بازی کرتے ہوئے اور مازویسیا اور چترابائل یہ بھی آپ کو بلے بازی کرتے ہوئے اس ٹیم کی طرف سے کچھ ہی در کے اندر تو بن رہی ہے آپ ہمارے ساتھ اسی پرکار سے ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ نے اب تک لائک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیں اگر آپ نے اب تک یہ نہیں دبائے تو اینڈری سٹین اور ان کے ساتھ گین بازی میں اینڈری ڈیرکسن یہ آپ کو شروعات کر سکتے ہیں گین بازی کے اندر تو دیکھنا پڑے گا یہ دونوں گین بازی کرتے ہیں انہیں در آتی ہیں یا پھر کچھ اور نظر آئے گا یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا تھوڑی در کے اندر تو آپ بن رہی ہے ہمارے ساتھ اسی پرکار سے ویڈیو کو لائک کرتے رہی ہے دوستو اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہی ہے اگر آپ نے اب تک یہ کام نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کا بٹن جو ہے دوستو اس کے اوپر ضرور دبائیے گا آپ لوگ تاکہ آگے بھی آپ کو اپ ڈیٹ جو ہے ہمارے ویڈیوز کی وہ فٹا وٹ ملتے رہے دوستو کیونکہ اگر آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا تب ہی آپ آگے بھی آپ کو ہمارے ساتھ جو ہیں لگتار جڑنے میں کامیاب ہو پائیں گے نہیں چینل کو سبسکرائب کرتے رہی ہے ویڈیو کو لائک کرتے رہی ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو 243 رن جیتنے کے لئے چیئے اس مقابلے کے اندر کیا 243 رن کو ایک جو بڑا پہاڑ بھرا سکور ہے اس کو چھونے میں کامیاب ہو پائی گیا یہ دیکھنا دلچسپ ہونے رہا تو اس مقابلے کے اندر اس میچ کے اندر جیہا تو بن رہی ہے آپ یہ مارے ساتھ ویڈیو کو لائک کرتے رہی ہے چینل کو سبسکرائب کرتے رہی ہے نوٹیفکیشن کا بٹن دباتے رہی ہے اور نیچے کومنٹ کر کے بتاتے رہی ہے دوستو آپ لوگ کیا لگتا ہے یہ مقابلہ کون سے ٹیم بازی مارنے میں کامیاب رہے گی ساؤت اپریگا ایمرجنگ کی ٹیم یا پھر آپ کو آج کے اس مقابلے کے اندر ایک بار پھر سے زمبانبے اومنس کی ٹیم بازی مارتی اندر آ رہی ہے جہاں اگر ہم بات کریں زمبانبے اومنس کی طرف سے تو زمبانبے اومنس کی طرف سے دوستو کافی اچھی بلے باز آپ کو اس ٹیم کے پاس موجود ہیں اور امید یہی رہے گی زمبانبے کی طرف سے بھی بلے بازی آپ کو کافی بہترین ہو کافی بڑھیاں شروعات اس ٹیم کے لیے اگر بڑھیاں شروعات ملے گی تو ہم شور زمبانبے کی ٹیم اس مقابلے کو بازی مارنے میں کامیاب رہ سکتی ہے لیکن شروعات جو ہے دوستو وہ پارٹنرشپ جو ہے وہ اس کو بنانی پڑے گی اگر پارٹنرشپ اچھی ہوگی شروعات کے اندر پہلی وکیٹ کے لیے دوسری وکیٹ کے لیے تیسری وکیٹ کے لیے پارٹنرشپ اگر اچھی ہوگے تو زمبانبے کی ٹیم اس مقابلے کو جیت سکتی ہے لیکن سکور جو ہے دوستو اتنا آسان نہیں ہونے والا کیونکہ اگر آپ سکور دیکھیں دوستو بیالیس ٹرنوں کا سکور وہ بھی ومنز کے سامنے ایک بڑا اچھا سکور ہوتا ہے پچاس اوڑوں کے اندر جہاں پہ ساؤت افریقہ کی ایورس آپ کو بڑے بڑی بلے باز وہ آپ کو اتنا زیادہ سکور نہیں بنا پائیں تو یہ زمبانبے کی ٹیم اپنے گھر میں کھیل رہی ہے یہ ایک فائدہ ہے زمبانبے کی ٹیم کو اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آتا زمبانبے کی ٹیم کو لیکن امید تو یہی کرتے ہیں کہ زمبانبے کی ٹیم اس مقابلے کو اچھا خاصہ پردشن کرے اور جیت کر جو ہے آج ساؤت افریقہ ایمرجنگ ومنز کو دکھا دے کہ زمبانبے کی ٹیم بھی جو ہے یہاں پر بڑی ٹیموں سے چھوٹی نہیں ہے اس میں پہ اور دیکھتے ہیں کیسے بلے بازی کر پاتی ہے ٹیم زمبانبے ومنز کے بلے باز دوستو آ چکی ہیں بلے بازی کرنے کے لئے اس میں پیس ماچ کے اندر اگر آپ یہ مرسط پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ اسے ایک چھوٹی سے گزاری سے ویڈیو کو آپ ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا دوستو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کا بٹن اگر آپ لوگ نے ابھی تک نہیں دبایا دوستو تو انتظار کسی اس کا کر رہے ہیں آپ لوگ آپ بھی کرپیا کر گیا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بٹن دبائیے اور ویڈیو کو لائک کرنا دوستو